پچیس سیکنڈز کا سمیں اور موجود نظر آ رہا ہے پچیس سیکنڈز سے بھی اب کم جو ہے وہ سمیں ہو چکا ہے ٹاس کے لیے اور اب میں دیکھ پا رہا ہوں کہ کیولو کیول چوبیس سیکنڈز نظر آ رہا ہے فیلحال ٹاس کے لیے اور اگلے چوبیس سیکنڈز میں دوستو چلیے فائنلی دوستو سکہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہوا اور یہ ہیڈز کا کال کیا ہے دوستو زمبابوے کی ٹیم کے کپتان نے اور زمبابوے کی ٹیم کے کپتان نے دوستو یہ ہی� تو کر لیا ہے وکیٹ کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو بھی ٹیم کے کپتان ٹوس کو جیتیں گے اس ماچ میں وہ دوستو پہلے گیند بازی ہی کرنے کا نرنے جو ہیں وہ لینے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جو وکیٹ ہے وہ بیٹنگ کرنے کے لیے اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے یا دوستو تو اتنی زیادہ بہتر وکیٹ نہیں ہے بیٹنگ کرنے کے لیے اس لیے اس وکیٹ کے اوپر پہلے جو بھی ٹوس جیتے گا وہ پہلے گیند بازی کرنے کا نرنے لے گا تو چلیے زیمبامبے کے کپتان نے دوستو یہ ہیڈز کا کال کیا ہے اور آپ لوگوں کو بتا دیں کہ زیمبامبے کے کپتان کا جو کال تھا وہ صحیح ہو چکا ہے یعنی کہ دوستو زیمبامبے نے اس ماچ میں جیت لیا ہے ٹوس کو اور کپتان سکندر رزا نے جو فیصلہ کیا ہے اس مقابلے میں انہوں نے کہا ہے کہ دوستو ان کی ٹیم اس ماچ میں کرنا چاہتی ہے پہلے گیند بازی جی ہاں تو زیمبامبے have won the toss and they have elected to field first in this game تو یہ ہے دوستو بڑی خبر اس ماچ سے کہ زیمبامبے کے کپتان نے ٹوس کو جیتا ہے اور زیمبامبے کے کپتان نے ٹوس کو جیت کر اس ماچ میں پہلے گیند بازی کرنے کا نرنے جو ہے وہ لے لیا ہے اب ہم چلتے ہیں دوستو اور دیکھ لیتے ہیں کہ آخر کار وہ کون کون سے کھلاڑی ہیں دونے ہی ٹیموں میں جو کہ آج کے اس ماچ کو کھیل رہے ہیں اور آج کے اس ماچ میں دوستو آئرلینڈ کی ٹیم کی جو ہے وہ پہلے بلے بازی جو ہے وہ آنے جا رہی ہے تو دوستو کھلاڑی آپ کو آئرلینڈ کی ٹیم میں اور زیمبامبے کی ٹیم میں کچھ اس طریقے سے نظر آ رہے ہیں کھیلتے ہوئے زیمبامبے کی ٹیم میں دوستو خریگ اروائن کو چھوٹ لگ چکی ہے تو خریگ اروائن آج کا یہاں مقابلہ نہیں کھیلیں گے تو ہم دوستو زیمبامبے کی ٹیم کی پلائنگ 11 کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے پھر ہم آپ لوگوں کو باقی کی ٹیموں کے بارے میں بات کریں گے تو پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ زیمبامبے ورسز آئرلینڈ کے بیچ جس میں زیمبامبے کی کپتان نے ٹاوس کو جیتا ہے اور زیمبامبے کی کپتان نے دوستو اس میچ کے اندر ٹاوس کو جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا نرنے جو ہے وہ لے لیا ہے تو جن کھلاڑیوں کو آج کے اس میچ میں موقع دیا جا رہا ہے دوستو آئرلینڈ کی ٹیم میں اور زیمبامبے کی ٹیم میں زیمبامبے کی طرف سے بڑی خبر یہ ہے کہ خریگ اروائن آج کا یہ مقابلہ مس کر رہے ہیں اور ان کی جگہ کے اوپر دوستو تیناشی کو شامل کر لیا گیا ہے ٹیم کے اندر تو جو کھلاڑی دوستو اس میچ میں کھیل رہے ہیں آئرلینڈ کی ٹیم کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلامی بلے بازی میں پول سٹرلنگ اور انڈریو بیل بورنی دوستو نظر آئیں گے اس میچ کے اندر کھیلتے ہوئے نمبر تین کی پوزیشن پہ آج کے اس مقابلہ میں جو کھلاڑی دوستو نظر آئیں گے کھیلتے ہوئے وہ دائیں ہاتھ کے کرٹیس کیمفر ہیں بہت زبردست بلے باز ہیں دوستو کرٹیس کیمفر یہ نمبر تین کی پوزیشن پہ نظر آنے والے ہیں کھیلتے ہوئے کرٹیس کیمفر کے بعد اگلے کھلاڑی جو دوستو نظر آنے والے ہیں اس مقابلے میں وہ ہونے والے ہیں نمبر چار کی پوزیشن پہ لارکن ٹکر تو نہیں لیکن ہاری ٹیکٹر نظر آئیں گے ایک اور خطرناک بلے باز آپ کو ہاری ٹیکٹر نمبر پانچ کی پوزیشن پہ دوستو وکیٹ کیپر بلے باز لارکن ٹکر کھیلیں گے بیٹنگ میں لارکن ٹکر کے بعد نمبر چھے کی پوزیشن پہ آج آئرلینڈ کی ٹیم کے اندر جس کھلاڑی کو دوستو موقع دیا گیا ہے وہ ہیں بائیں ہاتھ کے سپن گین باز اور دائیں ہاتھ کے ایک لمبے کت کے لمبے لمبے چکیا مارنے والے جارج ڈاکرل جارج ڈاکرل کو اس مائچ میں شامل کیا گیا ہے جارج ڈاکرل کے بعد دوستو اگلے کھلاڑی کو اس مائچ میں جو شامل کیا گیا ہے وہ ہیں آپ لوگوں کو بتا دیں یہاں اس مائچ میں یہاں پر نمبر ساتھ کی پوزیشن پہ مارک اڈیئر کو شامل کر لیا گیا ہے تو مارک اڈیئر اس مائچ میں دوستو نظر آئیں گے کھیلتے ہوئے مارک اڈیئر کے بعد اگر ہم دیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں کو اگلے کھلاڑی کی تو اگلے کھلاڑی جو دوستو نظر آئیں گے اس مائچ میں کھیلتے ہوئے وہ ہیں آپ لوگوں کو بیری مکار تھی بیری مکار تھی ایک بہت اچھے گین باز ہیں اور ساتھی میں دوستو بیریو مکار تھی ایک بہت ہی اچھے میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ بیریو مکار تھی ایک بہت اچھے تیز گیند باز بھی ہیں نئی گیند کے ساتھ ان کی گیندیں بہت زیادہ سونگ ہوتی ہیں ان کی گیندوں کو تمبھل کے کھیلنے کی آوش رکھتا ہوگی دوستو شروعات میں پھر آپ لوگوں کو اگلے کھلاری جو ہوں گے دوستو بیریو مکار تھی کے بعد اگلے بل لباس کا جو نام ہوگا بیری مکارتی کے بعد وہ ہوں گے آپ لوگوں کو نمبر نو پہ اس میچ میں جس کھلاری کو شامل کیا ہے اس ٹیم نے دوستو وہ میں دیکھ پا رہا ہوں ذرا سا دھیان دوں گا تو دوستو یہاں کے اوپا گیارتھ ڈلینی کو شامل کیا گیا ہے نمبر نو کی پوزیشن پہ آئریش ٹیم نے ایک اچھے کھلاری ہیں دوستو آپ لوگوں کو گیارتھ ڈلینی ان کو نمبر نو کی پوزیشن پہ نمبر دس کی پوزیشن پہ دوستو دائیں ہاتھ کے تیز گین باز پریگ ینگ کو شامل کیا گیا ہے اور نمبر 11 کی پوزیشن پہ دوستو دائیں ہاتھ کے تیز گین باز جوشوا لٹل جو ہیں ان کو اس میچ میں شامل کیا گیا ہے تو یہ دوستو اس میچ میں اس ٹیم کی پلئنگ 11 جو ہے وہ نظر آ رہی ہے لیکن اب ہم چلیں گے دوستو دوسری ٹیم کی پلئنگ 11 کی طرف اور دوسری ٹیم کی پلئنگ 11 کی طرف ہم دیکھیں گے دوستو کی آخر کار وہ کون کون سے کھلاڑی ہیں جو کہ آج زمبامبے کی ٹیم دوستو اس میچ میں کھلایا ہے زمبامبے کی ٹیم دوستو آپ کی سکرین پر یہ رہی آج دو پریورتن دوستو زمبامبے کی ٹیم نے جو ہم نے آپ لوگوں کو اس 11 کو دکھایا ہے اس میں دو پریورتن کیے گئے ہیں آپ لوگوں کو بتا دو کہ برائن بننٹ کو شامل کیا گیا ہے اس میچ میں زمبامبے کی ٹیم کے اندر اور برائن بنیٹ دوستو اس مائچ کے اندر شامل کیے گئے ہیں کس کی جگہ کے اوپر پورو کپتان کریگ اروائن کی جگہ کے اوپر اور دوسرا پریورتن دوستو آپ لوگوں کو کارل ممبا کو باہر کیا گیا ہے ان کی جگہ کے اوپر دوستو گوانڈو کو شامل کیا گیا ہے اس مائچ میں تو کھلاڑی اس مائچ میں کچھ اس طریقے سے ہیں اوپننگ کریں گے سکندر رزا اور موسٹ پراببلی دوستو یہاں بنیٹ جو ہیں یا پھر معروہ مانی جو ہیں وہ اس مائچ میں اوپننگ کرنے والے ہیں نمبر تین کی پوزیشن کے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو نمبر تین کی پوزیشن پر دوستو اس مائچ میں جو کھلاڑی نظر آنے والے ہیں کھیلتے ہوئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے اوپر برائن بنیٹ نمبر چار کی بات کریں گے دوستو تو اس مقابلے میں نظر آئیں گے کھیلتے ہوئے ویلیمز ایک بہت اچھے کھلاڑی ہیں دوستو ویلیمز اور آج کے اس مائچ میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایک اچھا پردرشن جو ہیں دوستو وہ ویلیمز کر کے دکھائیں گے نمبر چار کی پوزیشن پر زمبان بے کے ٹیم کے لیے ویلیمز کے بعد دوستو اگلے کھلاڑی کا جو نام ہوگا اس مائچ میں نمبر پانچ کی پوزیشن کے اوپر وہ نظر آئیں گے کھیلتے ہوئے بائیں ہاتھ کے رائن بورل ایک سپن گینداز ہے رائن بورل اور ساتھی میں دوستو رائن بورل ایک بہت اچھے بل لباز بھی ہیں تو وہ دوستو اس مائچ کے اندر جو ہیں وہ نظر آنے والے ہیں نمبر پانچ کی پوزیشن پہ نمبر چھے کی پوزیشن کی اگر ہم بات کریں گے دوستو تو آج زمبان بے کی ٹیم نے جس کھلاڑی کو شامل کیا ہے وہ ہیں آپ لوگوں کو ویسلی مادھویرہ بہت اچھے کھلاڑی ہیں دوستو ویسلی مادھویرہ اور آج اس مائچ میں دیکھتے ہیں کس طریقے کا ویسلی مادھویرہ جو ہیں دوستو وہ پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے ویسلی مادھویرہ کے بعد اگلے کھلاڑی جو ہوں گے دوستو اس مائچ میں کھیلتے ہوئے نمبر سات کی پوزیشن پہ کلائیو منڈانڈی جو ہے وہ اس مائچ میں نظر آنے والے ہیں کلائیو منڈانڈی اس ٹیم کے وکٹ کیپر بل لباز ہیں بہت بڑی ہاں کھلاڑی ہیں دوستو کلائیو منڈانڈی کلائیو منڈانڈی کے بعد دوستو لوک جانگوے کو اس مائچ کے اندر جو وہ شامل کیا گیا ہے کیونکہ ایک تیز گین باز ہے لوک جانگوے اور ساتھی میں دوستو لوک جانگوے بہترین بلے باز بھی ہیں لوک جانگوے دوستو نمبر آٹ کی پوزیشن کے اوپر اس مائچ میں زمبامبے کی ٹیم کی طرف سے نظر آئیں گے کھیلتے ہوئے ہیں لوک جانگوے کے بعد نمبر نو کی پوزیشن پہ دوستو کارل مامبا کی جگہ کے اوپر پریور ویسلی گوانڈو کو شامل کیا گیا ہے اس مائچ کے اندر نمبر دس کی پوزیشن پہ دوستو بائیں ہاتھ کے ریچرڈ انگوارا کھیل رہے ہیں زمبامبے کی ٹیم میں اچھے تیز گین باز ہیں اور انت میں دوستو ہم دیکھیں گے تو نمبر اگارہ کی پوزیشن پہ جس کھلاری کو شامل کیا گیا ہے وہ دائیں ہاتھ کے بلیسنگ مزربانی کو شامل کیا گیا ہے زمبامبے کی ٹیم کے اندر تو یہ دوستو آپ کو آج کے اس مقابلے کے اندر دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ 11 ہو گئی زمبامبے اس مائچ میں پہلے گین بازی کر رہا ہے یعنی کہ دوستو آئرلینڈ کی ٹیم پہلے اس مائچ کے اندر کر رہی ہے بلے بازی تو چلے دیکھتے ہیں آج کے اس مائچ کے اندر گراؤنڈ کی ڈائمنشنز جو ہیں دوستو وہ کیا کہتی ہیں اس کھل میں 75 میٹر کی امپائر کے ٹھیک سی دھائی میں لانگ آن باؤنڈری کا ایڈیا اگر ہم دیکھتے ہیں تو قریب قریب نظر آ رہا ہے وہ کیول اور کیول 70 میٹر کا نظر آ رہا ہے وہیں پر اگر ہم لانگ آف کے ایڈیا کی دیکھیں گے دوستو تو 74 میٹر کی باؤنڈریز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں دوستو تو لیک سائیڈ میں جو باؤنڈریز نظر آ رہی ہیں وہ ہیں 70 میٹر کی آف سائیڈ میں اگر ہم دیکھتے ہیں دوستو باؤنڈریز تو وہ بھی قریب قریب 70 میٹر کی نظر آ رہی ہے 5 لیگ اور 3 من کے علاقے کے اگر ہم بات کریں گے دوستو تو جو دائیمنشنس نظر آ رہی ہیں اس مقابلے میں تو آپ کے سکرین پر یہ رہی 62 میٹر کی باؤنڈریز دوستو فائنڈے کے علاقے میں ہیں وہی پر اگر ہم 3 من کی علاقے کی بات کریں گے دوستو تو 3 من کے علاقے میں جو دائیمنشنس ہیں وہ آپ لوگوں کو قریب قریب کیول اور کیول جو نظر آ رہا ہے تو آپ کو باسٹھ میٹر کی باؤنڈریز دوستو نظر آتی ہوئی فائن لیگ اور تھرڈ من دونوں ہی علاقے میں تو یہ دوستو آپ لوگوں کو آج کے اس ماچ کے اندر گراؤنڈ کی ڈائمنشنز ہو گئیں لیکن آئیے اب ایک نظر ہم آپ کو آج کی پچھ ریپورٹ کے بارے میں بتا دیں کہ آخر کار آج کی پچھ جو ہے دوستو وہ کس طریقے کی کھیلنے والی ہے ہرارے سپورٹس کلپ کے اوپر تو آج کی پچھ ریپورٹ یہ کہتی ہے دوستو رزا نوٹ ٹو پلے ٹی ٹین جی ہاں رزا آپ کو ٹی ٹین نہیں کھیلے گا اور رزا ٹی ٹین چھوڑ کر ادھر آ چکا ہے انترناشنل کرکٹ کھیلنے کے لیے اور یہ ضروری بھی ہے سکندر رزا یہاں آنے بھی چاہیے تھے کیونکہ دوستو ان کے آنے سے جو ٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ محسوس کرے گی تو ہرارے سپورٹس کلپ ایک اچھی وکیٹ دوستو نظر آ رہی ہے اور یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دو کہ بیس اووروں میں قریب قریب دوستو کے قریب کا سکور ایک بہت بڑھیا ٹوٹل ثابت ہو سکتا ہے یہاں ہرارے سپورٹس کلپ کے اندر دوستو کے قریب کا سکور یہ زمبامبے کے خلاف آئرلینڈ کی ٹیم بنانے کی کوشش کرے گی اگر یہ ماچ جیتنا ہے تو زمبامبے کو اگر یہ ماچ جیتنا ہے دوستو تو زمبامبے کو آئرلینڈ کی ٹیم کو ڈیڑھ سو سے دوستو کے بیچ میں روکنا پڑے گا کیونکہ وکیٹ بیٹنگ کے لئے بہت بہترین ہیں مقابلے کے شروع دوستو اب ہونے جا رہی ہے پہلی گیند جو ہے وہ اب آنے جا رہی ہے بائیں ہاتھ کے رچڈ انگوارا جو ہیں دوستو گیند بازی آئرلینڈ کے بیچ جس میں زمبامبے کے کپتان نے ٹاوس کو جیتا ہے اور زمبامبے کے کپتان نے دوستو اس میچ کے اندر ٹاوس کو جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا نرنے جو ہے وہ لے لیا ہے تو جن کھلاریوں کو آج کے اس میچ میں موقع دیا جا رہا ہے دوستو آئرلینڈ کی ٹیم میں اور زمبامبے کی ٹیم میں زمبامبے کی طرف سے بڑی خبر یہ ہے کہ کھرگ آوائن آج کا یہ مقابلہ مس کر رہے ہیں اور ان کی جگہ کے اوپر دوستو تیناشی کو شامل کر لیا گیا ہے ٹیم کے اندر تو جو کھلاری دوستو اس میچ میں کھیل رہے ہیں ایز اوپنر کے روپ میں یہاں آئرلینڈ کی ٹیم کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلامی بلے بازی میں پول سٹرلنگ اور انڈریو بیل بورنی دوستو نظر آئیں گے اس میچ کے اندر کھیلتے ہوئے نمبر تین کی پوزیشن پہ آج کے اس مقابلے میں جو کھلاری دوستو نظر آئیں گے کھیلتے ہوئے وہ دائیں ہاتھ کے کرٹیس کیمفر ہیں بہت زبردست بلے باز ہیں دوستو کرٹیس کیمفر یہ نمبر تین کی پوزیشن پہ نظر آنے والے ہیں کھیلتے ہوئے کرٹیس کیمفر کے بعد اگلے کھلاری جو دوستو نظر آنے والے ہیں اس مقابلے میں وہ ہونے والے ہیں نمبر چار کی پوزیشن پہ لارکن ٹکر تو نہیں لیکن ہاری ٹکٹر نظر آئیں گے ایک اور خطرناک بلے باز آپ کو ہاری ٹکٹر نمبر پانچ کی پوزیشن پہ دوستو وکٹ کیپر بلے باز لارکن ٹکر کھیلیں گے باٹنگ میں لارکن ٹکر کے بعد نمبر چھے کی پوزیشن پہ آج آئرلینڈ کی ٹیم کے ہندے جس کھلاری کو دوستو موقع دیا گیا ہے وہ ہیں بائیں ہاتھ کے سپن گین باز اور دائیں ہاتھ کے ایک لمبے کت کے لمبے لمبے چھکیا مارنے والے جارج ڈاکرل جارج ڈاکرل کو اس مائچ میں شامل کیا گیا ہے جارج ڈاکرل کے بعد دوستو اگلے کھلاری کو اس مائچ میں جو شامل کیا گیا ہے وہ ہیں آپ لوگوں کو بتا دیں یہاں اس مائچ میں یہاں پر نمبر سات کی پوزیشن پہ مارک اڈیئر کو شامل کر لیا گیا ہے تو مارک اڈیئر اس مائچ میں دوستو نظر آئیں گے کھیلتے ہوئے مارک اڈیئر کے بعد اگر ہم دیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں کو اگلے کھلاری کی تو اگلے کھلاری جو دوستو نظر آئیں گے اس میچ میں کھیلتے ہوئے وہ ہیں آپ لوگوں کو بیری مکار تھی بیری مکار تھی ایک بہت اچھے گین باز ہیں اور ساتھی میں دوستو بیری مکار تھی ایک بہت ہی اچھے میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ بیری مکار تھی ایک بہت اچھے تیز گین باز بھی ہیں نئی گین کے ساتھ ان کی گیندے بہت زیادہ سونگ ہوتی ہیں ان کی گیندوں کو سنبھل کے کھیلنے کی آوش رکھتا ہوگی دوستو شروعات میں پھر آپ لوگوں کو اگلے کھلاری جو ہوں گے دوستو بیری مکارتھی کے بعد اگلے بلے باس کا جو نام ہوگا بیری مکارتھی کے بعد وہ ہوں گے آپ لوگوں کو نمبر نو پہ اس میچ میں جس کھلاری کو شامل کیا ہے اس ٹیم نے دوستو وہ میں دیکھ پا رہا ہوں ذرا سا دھیان دوں گا تو دوستو یہاں کے اوپا گیارتھ ڈلینی کو شامل کیا گیا ہے نمبر نو کی پوزیشن پہ آئریش ٹیم نے دیکھ اچھے کھلاری ہیں دوستو آپ لوگوں کو گیارتھ ڈلینی ان کو نمبر نو کی پوزیشن پہ نمبر دس کی پوزیشن پہ دوستو دائیں ہاتھ کے تیز گین باز پریگ ینگ کو شامل کیا گیا ہے اور نمبر اگارہ کی پوزیشن پہ دوستو بائیں ہاتھ کے تیز گین باز جوشوا لٹل جو ہیں ان کو اس میچ میں شامل کیا گیا ہے تو یہ دوستو اس میچ میں اس ٹیم کی پلائنگ 11 جو ہے وہ نظر آ رہی ہے لیکن اب ہم چلیں گے دوستو دوسری ٹیم کی پلائنگ 11 کی طرف اور دوسری ٹیم کی پلائنگ 11 کی طرف ہم دیکھیں گے دوستو کی آخر کار وہ کون کون سے کھلاری ہیں جو کہ آج زمبامبے کی ٹیم نے دوستو اس میچ میں کھلایا ہے زمبامبے کی ٹیم دوستو آپ کی سکرین پر یہ رہی آج دو پریورتن دوستو زمبامبے کی ٹیم نے جو ہم نے آپ لوگوں کو اس 11 کو دکھایا ہے اس میں دو پریورتن کیے گئے ہیں آپ لوگوں کو بتا دو کہ برائن بینٹ کو شامل کیا گیا ہے اس میچ میں زمبانبے کی ٹیم کے اندر اور برائن بینٹ دوستو اس میچ کے اندر شامل کیے گئے ہیں کس کی جگہ کے اوپر پورو کپتان کریگ اروائن کی جگہ کے اوپر اور دوسرا پریورتن دوستو آپ لوگوں کو کارل ممبا کو باہر کیا گیا ہے ان کی جگہ کے اوپر دوستو گوانڈو کو شامل کیا گیا ہے اس میچ میں تو کھلاڑی اس میچ میں کچھ اس طریقے سے ہیں اوپننگ کریں گے سکندر رزا اور موسٹ پراببلی دوستو یہاں بینٹ جو ہیں یا پھر مارو مانی جو ہیں وہ اس میچ میں اوپننگ کرنے والے ہیں نمبر تین کی پوزیشن کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو اس میچ میں جو کھلاڑی نظر آنے والے ہیں کھیلتے ہوئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے اوپر یہاں کے اوپر برائن بینٹ نمبر چار کی بات کریں گے دوستو تو اس مقابلے میں نظر آئیں گے کھیلتے ہوئے ویلیمز ایک بہت اچھے کھلاڑی ہیں دوستو ویلیمز اور آج کے اس میچ میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایک اچھا پردرشن جو ہیں دوستو وہ ویلیمز کر کے دکھائیں گے نمبر چار کی پوزیشن پہ زمبامبے کے ٹیم کے لیے ویلیمز کے بعد دوستو اگلے کھلاڑی کا جو نام ہوگا اس میچ میں نمبر پانچ کی پوزیشن کے اوپر وہ نظر آئیں کے کھیلتے ہوئے بائیں ہاتھ کے رائن بورل ایک سپن گیم باز ہے رائن بورل اور ساتھی میں دوستو رائن بورل ایک بہت اچھے بل لباز بھی ہیں تو وہ دوستو اس میچ کے اندر جو ہیں وہ نظر آنے والے ہیں نمبر پانچ کی پوزیشن پہ نمبر چھے کی پوزیشن کی اگر ہم بات کریں گے دوستو تو آج زمبامبے کی ٹیم نے جس کھلاڑی کو شامل کیا ہے وہ ہیں آپ لوگوں کو ویسلی مادھویرہ بہت اچھے کھلاڑی ہیں دوستو ویسلی مادھویرہ اور آج اس میچ میں دیکھتے ہیں کس طریقے کا ویسلی مادھویرہ جو ہیں دوستو وہ پردرشن کرنے میں کامیاب رہیں گے ویسلی مادھویرہ کے بعد اگلے کھلاڑی جو ہوں گے دوستو اس میچ میں کھیلتے ہوئے نمبر ساتھ کی پوزیشن پہ کلائیو منڈانڈی جو ہے وہ اس میچ میں نظر آنے والے ہیں کلائیو منڈانڈی اس ٹیم کے وکٹ کیپر بل لباز ہیں بہت بڑھی ہاں کھلاڑی ہیں دوستو کلائیو منڈانڈی کلائیو منڈانڈی کے بعد دوستو لوک جانگوے کو اس میچ کے اندر جو وہ شامل کیا گیا ہے جو کہ ایک تیز گیند باز ہے لوک جانگوے اور ساتھی میں دوستو لوک جانگوے ایک بہترین بل لباز بھی ہیں لوک جانگوے دوستو نمبر آٹھ کی پوزیشن کے اوپر اس میچ میں زمبامبے کی ٹیم کی طرف سے نظر آئیں گے کھیلتے ہوئے ہیں لوک جانگوے کے بعد نمبر نو کی پوزیشن پہ دوستو کارل مامبا کی جگہ کے اوپر پریور ویسلی گوانڈو کو شامل کیا گیا ہے اس میچ کے اندر نمبر دس کی پوزیشن پہ دوستو بائیں ہاتھ کے رچڈ انگوارا کھیل رہے ہیں زمبامبے کی ٹیم میں اچھے تیز گیند باز ہیں اور انت میں دوستو ہم دیکھیں گے نمبر اگارہ کی پوزیشن پہ جس کھلاری کو شامل کیا گیا ہے وہ دائیں ہاتھ کے بلیسنگ مزربانی کو شامل کیا گیا ہے زمبامبے کی ٹیم کے اندر تو یہ دوستو آپ کو آج کے اس مقابلے کے اندر دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ 11 ہو گئی زمبامبے اس میچ میں پہلے گیند بازی کر رہا ہے یعنی کہ دوستو آئرلینڈ کی ٹیم پہلے اس میچ کے اندر کر رہی ہے بلے بازی تو چلے دیکھتے ہیں آج کے اس میچ کے اندر گراؤنڈ کی ڈائمنشنز جو ہیں دوستو وہ کیا کہتی ہیں اس کھل میں تو گراؤنڈ کی ڈائمنشنز آپ کی سکرین پر گئے رہی ہیں سامنے کے طرح دوستو ڈائمنشنز سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ ہیں 75 میٹر کی امپائر کے ٹھیک سی دھائی میں لانگ آن باؤنڈری کا ایڈیا اگر ہم دیکھتے ہیں تو قریب قریب نظر آ رہا ہے وہ کیول اور کیول 70 میٹر کا نظر آ رہا ہے وہیں پر اگر ہم لانگ آف کے ایڈیا کی دیکھیں گے دوستو تو 74 میٹر کی باؤنڈریز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں دوستو تو لیک سائیڈ میں جو باؤنڈریز نظر آ رہی ہیں وہ ہیں 70 میٹر کی آف سائیڈ میں اگر ہم دیکھتے ہیں دوستو باؤنڈریز تو وہ بھی قریب قریب 70 میٹر کی نظر آ رہی ہے فائن لیگ اور تھرڈ من کے علاقے کی اگر ہم بات کریں گے دوستو تو جو ڈائمینشنز نظر آ رہی ہیں اس مقابلے میں تو آپ کے سکرین پر یہ رہیں 62 میٹر کی باؤنڈریز دوستو فائنڈے کے علاقے میں ہیں وہی پہ اگر ہم تھرڈ من کی علاقے کی بات کریں گے دوستو تو تھرڈ من کی علاقے میں جو ڈائمینشنز ہیں وہ آپ لوگوں کو قریب قریب کیول اور کیول جو نظر آ رہا ہے تو آپ کو 62 میٹر کی باؤنڈریز دوستو نظر آتی ہوئی فائنڈ لیگ اور تھرڈ من دونوں ہی علاقے میں تو یہ دوستو آپ لوگوں کو آج کے اس مائچ کے اندر گراؤنڈ کی ڈائمینشنز ہو گئیں لیکن آئیے اب ایک نظر ہم آپ کو آج کی پچ ریپورٹ کے بارے میں بتا دیں آخر کار آج کی پچ جو ہے دوستو وہ کس طریقے کی کھیلنے والی ہے ہرارے سپورٹس کلپ کے اوپر دوستو ہرارے سپورٹس کلپ کے اوپر اگر ہم آپ کو آج کی پچ ریپورٹ کے بارے میں بات کریں گے تو آج کی پچ ریپورٹ یہ کہتی ہے دوستو رزا نوٹ ٹو پلے ٹی ٹین جی ہاں رزا آپ کو ٹی ٹین نہیں کھیلے گا اور رزا ٹی ٹین چھوڑ کر ادھر آ چکا ہے انٹرناشنل کرکٹ کھیلنے کے لیے اور یہ ضروری بھی ہے سکندر رزا یہاں آنے بھی چاہیے تھے کیونکہ دوستو ان کے آنے سے جو ٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ محسوس کرے گی تو ہرارے سپورٹس کلپ ایک اچھی وکیٹ دوستو نظر آ رہی ہے اور یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دو کہ بیس اوورو میں قریب قریب دوستو کے قریب کا سکور ایک بہت بڑھیا ٹوٹل ثابت ہو سکتا ہے یہاں ہرارے سپورٹس کلپ کے اندر دوستو کے قریب کا سکور یہ زمبانبے کے خلاف آئرلینڈ کی ٹیم بنانے کی کوشش کرے گی اگر یہ مات جیتنا ہے تو زمبانبے کو اگر یہ مات جیتنا ہے دوستو تو زمبانبے کو آئرلینڈ کی ٹیم کو ڈیر سو سے دوستو کے بیچ میں روکنا پڑے گا کیونکہ آئرلینڈ کے بیچ جس میں زمبانبے کے کپتان نے ٹاوس کو جیتا ہے اور زمبانبے کے کپتان نے دوستو اس میچ کے اندر ٹاوس کو جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا نرنے جو ہے وہ لے لیا ہے تو جن کھلاریوں کو آج کے اس میچ میں موقع دیا جا رہا ہے دوستو آئرلینڈ کی ٹیم میں اور زمبانبے کی ٹیم میں زمبانبے کی طرف سے بڑی خبر یہ ہے کہ کھرگ آوائن آج کا یہ مقابلہ مس کر رہے ہیں اور ان کی جگہ کے اوپر دوستو تیناشی کو شامل کر لیا گیا ہے ٹیم کے اندر تو جو کھلاری دوستو اس میچ میں کھیل رہے ہیں ایز اوپنر کے روپ میں یہاں آئرلینڈ کی ٹیم کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلامی بلے بازی میں پول سٹرلنگ اور اینڈریو بیل بورنی دوستو نظر آئیں گے اس میچ کے اندر کھیلتے ہوئے نمبر تین کی پوزیشن پہ آج کے اس مقابلے میں جو کھلاری دوستو نظر آئیں گے کھیلتے ہوئے وہ دائیں ہاتھ کے کرٹی سکیمفر ہیں بہت زبردست بلے باز ہیں دوستو کرٹی سکیمفر یہ نمبر تین کی پوزیشن پہ نظر آنے والے ہیں کھیلتے ہوئے کرٹی سکیمفر کے بعد اگلے کھیلاری جو دوستو نظر آنے والے ہیں اس مقابلے میں وہ ہونے والے ہیں نمبر چار کی پوزیشن پہ لارکن ٹکر تو نہیں لیکن ہاری ٹکٹر نظر آئیں گے ایک اور خطرناک بلے باز آپ کو ہاری ٹکٹر نمبر پانچ کی پوزیشن پہ دوستو وکیٹ کیپر بلے باز لارکن ٹکر کھیلیں گے بیٹنگ میں لارکن ٹکر کے بعد نمبر چھے کی پوزیشن پہ آج آئرلینڈ کی ٹیم کے ہندے جس کھیلاری کو دوستو موقع دیا گیا ہے وہ ہیں بائیں ہاتھ کے سپن گین باز اور دائیں ہاتھ کے لمبے کت کے لمبے چھکیا مارنے والے جارج ڈاکرل جارج ڈاکرل کو اس میچ میں شامل کیا گیا ہے جارج ڈاکرل کے بعد دوستو اگلے کھیلاری کو اس میچ میں جو شامل کیا گیا ہے وہ ہیں آپ لوگوں کو بتا دیں یہاں اس میچ میں یہاں پر نمبر سات کی پوزیشن پہ مارک اڈیئر کو شامل کر لیا گیا ہے تو مارک اڈیئر اس میچ میں دوستو نظر آئیں گے کھیلتے ہوئے مارک اڈیئر کے بعد اگر ہم دیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں کو اگلے کھیلاری کی تو اگلے کھیلاری جو دوستو نظر آئیں گے اس میچ میں کھیلتے ہوئے وہ ہیں آپ لوگوں کو بیری مکار تھی بیری مکار تھی ایک بہت اچھے گین باز ہیں اور ساتھی میں دوستو بیری مکار تھی ایک بہت ہی اچھے میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ بیری مکار تھی ایک بہت اچھے تیز گین باز بھی ہیں نئی گین کے ساتھ ان کی گیندیں بہت زیادہ سونگ ہوتی ہیں ان کی گیندوں کو سنبھل کے کھیلنے اب تیار نظر آ رہے ہیں اس مقابلے کے اندر تو زمبانوے نے ٹاس کو جیتا ہے اور زمبانوے نے دوستو اس میچ کے اندر ٹاس کو جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا نین نے جو ہے وہ اس کھیل کے اندر لیا ہے تو پہلی گیند اس کھیل میں اب آنے جا رہی ہے اور اس پہلی گیند کا سامنا کریں گے دوستو بلے بازی میں آئرلینڈ کی ٹیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس میچ میں ٹاس ہاری تھی اور آئرلینڈ کی ٹیم نے دوستو اس میچ کے اندر ٹاس کو ہارنے کے بعد ان کو جو ہے وہ پہلے بیٹنگ کرنے کا نینے جو ہے وہ ملا ہے دیکھتے ہیں دوستو کس طریقے کا پردرشن اس میچ میں آئرش ٹیم جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے آئرلینڈ کی ٹیم کے خلاف تو پہلی گیند لے کر آ رہے ہیں اور بیٹنگ کریس کے پردوستو بلے باز جو ہے وہ تیار نظر آ رہے ہیں اس میچ کے اندر سامنا کرنے کے لیے اور بیٹنگ کریس کے پردوستو سکندر رضا جیسا کہ حال ہی میں انہوں نے اوپننگ میں شروعات کرنا شروع کیا ہے زمبانوے کے لیے جب سے ان کو کپتانی سوپی گئی ہے زمبانوے کی ٹیم کی دوستو انہوں نے اوپننگ کی شروعات کرنا شروع کر دیا ہے زمبانوے ٹیم کے لیے اور بہت اچھا پردوستو جو ہیں دوستو آپ لوگوں کو حالی میں یہ کر رہے ہیں اپنے ٹیم کے لیے ایز اوپنر کے روپ میں تو ہم ان کو آج امید کر سکتے ہیں کہ دوستو آئرلینڈ کے خلاف ایک اچھا پردوستو کریں گے لیکن پہلے آئرلینڈ کی ٹیم کی بلے بازی ہے تو آئرلینڈ کی ٹیم اس میں بیٹنگ کرنے کے لیے دوستو اتر رہی ہے پال سٹرلینڈ کو دیکھا جا رہا ہے اور پال سٹرلینڈ کے ساتھ اس میں میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آئنڈریو بالبورنی جو ہیں دوستو ایز اوپنر کے روپ میں اس ٹیم کی طرف سے اتر گئے ہیں تو میچ کی پہلی گین کا سامنا کرنے کے لیے دوستو کھلاڑی جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں اور اس پہلی گین کا سامنا کرنے کے لیے دوستو بلے باز تیار نظر آ رہے ہیں تو کھلاڑی اب میدان پر آ چکے ہیں اور پہلی گین کا سامنا کرنے کے لیے دوستو یہاں پر دائے ہاتھ کے پال سٹرلینڈ اور سٹرلینڈ کے ساتھ اینڈریو بالبورنی تیار نظر آ رہے ہیں اس ماچ میں دیکھتے ہیں یہ دونوں کھلاڑی کس طریقے کی شروعات کرتے ہیں ہرارے سپورٹس کلب جو کی دوستو زم واموے میں موجود ہیں زم واموے کے اندر یہ پہلا ٹی ٹونٹی میچ دوستو کھلا جا رہا ہے اس تین ٹی ٹونٹی مقابلوں کی سیریز کا تو اینڈریو بالبورنی چھینبے میچز دو ہجار اکتالیس رنس ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز میں ایک سو پچیس کا سٹرائکر تیراسی کا ہائیشٹ سکور اینڈریو بالبورنی کا ایک بہت کمال کی بلے باز ہیں دوستو اینڈریو بالبورنی اور اینڈریو بالبورنی کے ساتھ ہم دیکھیں گے تو اس میچ میں اوپننگ کر رہے ہیں دائیں ہاتھ کے پاول سٹرلنگ اور پاول سٹرلنگ کے آنکھڑوں کی بات کریں گے انٹرنیشنل کرکٹ میں تین ہجار چار سو آٹھ رن ایک سو پینٹیس کا سٹرائکر ایک سو پندرہ کا ہائیشٹ سکور ایک سو بتیس ٹی ٹونٹی ماچز دوستو اس کھلاڑی نے کھیلے ہیں بہت ہی ٹف کھلاڑی ہے یہ اور اب گیندبازی میں دوستو بائیں ہاتھ کے رچڈ انگوارا آ رہے ہیں تیز گیندباز اس مقابلے کی شروعات کرنے کے لیے چوالیس مقابل میں باون وکیٹس لے چکے ہیں رچڈ انگوارا بیس کی آوریج ہے سات دس ملو اگیارہ کا ایکانومی ریٹ اور بیسٹ فگر تین وکیٹ لے کے اگیارہ انکار رہا ہے اپنے ٹی ٹونٹی کیریئر کے اندر ایک سلپ کے ساتھ پہلی گیند لے کر دونا شروع کر رہے ہیں دائیں ہاتھ کے پاول سٹرلنگ کو اوپر دو وکیٹ سے دائیں ہاتھ کے پاول سٹرلنگ کے لیے اس میچ کی دوستو پہلی گیند آنے کے لیے تیار نظر آ رہی ہے اور دیکھتے ہیں اس پہلی گیند کے اوپا کلاڑی دوستو کہاں کھیلتے ہیں اس شاٹ کو اوپر دو وکیٹ سے یہ فلر لینڈ ڈیلیوری آف سٹم پر تھی اور اس آف سٹم کے باہر ڈالیوی گیند کو بلے باز نے دیکھا سمجھا اور گیند کو کیول سامنے کی دشنا میں کیول اور کیول دھکیل بھر دیا اور جو باقی کا کام تھا دوستو وہ میڈ آف کے فیلڈر نے اس گیند کو اپنی بائیں طرف جا کے فیلڈ کر لیا ہے پہلی گیند کے اوپر رن لینے کا دوستو کوئی موقع جو ہے وہ نہیں دیں گے اور یہ ایک ڈاڈ گیند کے ساتھ شروعات کر دی ہے انہوں نے ڈاڈ بول اگلی گیند لے کر آنے کے لیے گیند باز تیار ہیں بائیں ہاتھ سے تیز گتی کے گیند باز ہیں یہ بہت اچھا گیند بازی دوستو یہ کرتے ہیں جس دن چلتے ہیں اس دن ریچرڈ انگوارہ بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز مانے جاتے ہیں ریچرڈ انگوارہ کی فلر لین ڈیلیوری انسائیڈ آؤٹ شاٹ ایک سٹرا کور باؤنڈری کی طرف گیند کے پیچھے دو فیلڈر اور گیند کو روک پانا وہاں ناممکن گیند ایک سٹرا کور سیما رکھا گی طرف چار ساندھار رنس مل جائیں گے آنڈریو بالبرنی کو یہ فلر لین ڈیلیوری تھی ریچرڈ انگوارہ کی طرف سے آؤٹ سائیڈ دی آف سٹم اپنے فرن فوڈ کو نکال کے آنڈریو بالبرنی نے ڈرائیو کر دیا اور گیند ایک سٹرا کور باؤنڈری کے باہر بہت تیز گتی سے نکل گئی اور گیند سیما رکھا کے باہر دوستہ نکل گئی ہے پورے کے پورے چار رنس کے لیے خوبصورت ڈرائیو اور گیند ایک سٹرا کور باؤنڈری کے باہر چار رنس کے لیے آئرلینڈ کی ٹیم چار رنوں کے پر پہنچی دو گیندوں کی استعمالتی ہو گئی ہے ریچرڈ انگوارہ اس آور کی تیسری گین لے کے چل رہے ہیں پہلی گین پر کوئی رن نہیں دوسری گین پر چوکا شاٹ بول پیرو پر آتی بھی اس بار فلک کر دیا آنڈریو بالبرنی نے گین جاتی بھی سکوئر لیک سیما رکھا کے طرف گین کے پیچھے فلڈر لیکن گین کو روک پانا وہاں ناممکن گین نکل جائے گی دیپ سکوئر لیک باؤنڈری کے باہر یہ دوسری گین پہ آنڈریو بالبرنی کے بلے سے آتا یہ دوسرا لگتار چوکا تھوڑی سی شاٹ یہ گین تھی لیکسٹم پر بیک فٹ پہ آنڈریو بالبرنی گین کا انتظار کر رہے تھے آخری سمیں تک اور جیسے ہی دیکھا کہ گین پیرو پر ہے تھوڑی سی شاٹ ہے ویسے ہی اس گین کو فلک کر کے انہوں نے چوکا بٹو ریا ہے اور گین سیدھا ڈیپ سکوئر لیک باؤنڈری کے باہر نکل گئی ہے پورے کے پورے چار رنز کے لیے تو بیک تو بیک باؤنڈریز دو گیندوں میں دو چوکیا آ گئے آئرلینڈ کی ٹیم آٹھ رنوں کے اوپر پہنچ چکی ہے جہاں بائیں ہاتھ سے رچڈ انگ وارا کی یہ اگری گیند آتی بھی پاٹ انکریز کے اوپر بلے باز شاٹ آف لینڈ ڈیلیوری لیکسٹم کی لائن پر ڈالی ہوئی گیند تھی آن سائیڈ میں اپنے کلائیوں کے بڑے اچھے استعمال کے ساتھ گیند کو مور دیں گے گیند جاتی ہوئی ڈیپ سکوئر لیک باؤنڈری کی طرف ایک رن دھوڑیں گے دوسرے کا کال کیا تھا لیکن جب تک اس گیند کو سکوئر لیک کا فیلڈہ وہاں فیلڈ کر پاتا ایک رن لینے میں کامیابی مل گئی ہے ایک رن کے ساتھ ان دونوں بلے بازوں نے سٹرائک جا دوستو وہ روٹیٹ کر لی ہے آئرلینڈ کی ٹیم اب وہ ہو چکی ہے بڑھ کے اسے میں نو رنز نو رنوں کے اوپر کوئی وکٹ نہیں ایک دس ملو چار گیندوں کے سمافتی پار کون کون جے سری رام کا نعرہ لگائے گا ہم سب لگائیں گے بھائی اگلی گیند رچڈ انگوارا کی سامنے آپ کو پول سٹرلنگ بات انکریز کے اوپر دوستو نظر آ رہے ہیں فلال پول سٹرلنگ نے اب تک کھاتا تک نہیں کھولا ہے بائی ہاتھ سے رچڈ انگوارا کی اگلی گیند اوہ دی وکٹ سے رات انکریز کے اوپر دائیں ہاتھ کے بلے باز پول سٹرلنگ کے لیے شورٹ آف لینڈ ڈیلیوری پیرو پر آتی ہوئی فلک کیا گیند بلے پر ٹک رہا ہی سکوئر لے کے پاس جاتی ہوئی تیز گچ کے گھیرے میں سکوئر لے کے پاس ایک ماتر فلڈر موجود تھے سکوئر لے کے فلڈر نے اپنی بائی طرف جا کے اس گیند کو فیل کر لیا گیند پیرو پر ٹکرانے کے بعد سکوئر لے کی دشاہ میں گئی تھی ہمپائر کی طرف سے اشارہ آتا ہوا ایک ماتر رن کا اور اس ایک رن کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بلے بازوں نے جو ہے وہ روٹیٹ کر لیا ہے تو شورٹ گیند کے اوپر فلک کیا تھا اور گیند سکوئر لے کی دشاہ میں پہنچی تھی اور ان دونوں ہی بلے بازوں نے دوست دوڑ کر جو ہے وہ ایک رن بٹور لیا تھا تو آئر لینڈ اب دس رنوں کے پر پہنچی پانچ گیندوں کی ہو چکی ہے سمافتی آنڈریو بیل برنی کی پہلے اوور کی آنکھری گیند آتی بھی شارٹ فائن لے ایک میڈ آن ایک میڈ آف ایک لانگ آن تو نہیں لیکن ایک میڈفکٹ ایک تھرڈ من پر فلڈر موجود فلڈر لینڈ ڈیلیوری خوبصورت کور ڈرائیو کوئی فلڈہ موجود نہیں کور باؤنڈری کے پاس اور گیند ایکسٹرا کور سی مارکہ کی طرف چار رنس رچڈ انگوارہ کی یہ فلڈر لینڈ ڈیلیوری تھی دائیں ہاتھ کے آنڈریو بیل برنی کے لیے بیل برنی نے اپنے فرن فوٹ کو نکال کے ڈرائیو کر دیا کور اور ایکسٹرا کور کے بیچ میں سے اور گیند سیدھا نکل گئی ایکسٹرا کور سی مارکہ کی طرف چار رنس یہ بہت ہی خوبصورت ٹائمنگ تھی دائیں ہاتھ کے بیل برنی کے لیے پہلے اوور کی سمافتی کے بعد آئرلینڈ کا سکور چودہ رنس کوئی وکٹ نہیں پہلے اوور کی سمافتی اس ماچ میں ہو گئی ہے تو پہلے اوور کی خیل کی سمافتی پر آئرلینڈ نے ایک تیز ترار شروعات کی ہے جس طریقے کی دوستو آئرلینڈ کی ٹیم امید کر رہے تھی اسی طریقے کی تیز ترار شروعات جہاں وہ اس ماچ میں کی ہے تو اب اگلے اوور کی شروعات جہاں وہ لے کر آ رہے ہیں اور بلے بازی کریس کے اوپر ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ تیز گیند باز جہاں وہ اگلے اوور کی شروعات کرنے آ رہے ہیں دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز اور یہ بلیسنگ مزربانی اپنا نیا اوور شروع کرنے کے لیے آئیں گے اس چھوڑ سے بلیسنگ مزربانی بلیسنگ مزربانی کی یہ شوڑ آف لینڈ ڈیلیوری ہلکے ہاتھوں سے ہلکا سا فرن فٹ پا کے گیند کو ڈیفینڈ کر دیا ہے گیند بلے کے بیچوں بیچ ٹھکرا کے میڈ آف کے پاس پہنچ گئی میڈ آف کے فیلڈر نے اپنی بائیں طرف جا کے اس گیند کو فیلڈ کر لیا اور جب تک اس گیند کو فیلڈ کر کے تھرو کر پاتے ہیں ان دونوں بلے بازوں نے ایک رن پورا کر لیا ہے اور اس ایک رن کے ساتھ ہی سٹرائک ان دونوں بلے بازوں نے اسی بیچ روٹیٹ کر لیا ہے اچھی گیند تھی بلیسنگ مزربانی کی طرف سے شوڑ تھی کمر کے اونچائی بھر یہ گیند آ رہی تھی اور بلے باز نے اپنے فرنٹ فٹ کو نکال کے ہلکے ہاتھوں سے گیند کو ڈیفینڈ کر کے ایک رن بٹور لیا جہاں اس وبر کی اگلی گیند لے کر آنے کے لئے بلیسنگ مزربانی تیار نظر آ رہے ہیں اور یہ چارنس مل جائیں گے بہت ہی خراب گیند تھی اس بار انتظار کر رہے تھے بلے باز اس گیند کا بیک فٹ پہ کھڑے ہو کے اور اس گیند کو انسائیڈ آؤٹ شارٹ ایکسٹرا کور باؤنڈری کے اوپر سے لوفٹڈ شارٹ لگا دیا اور گیند بلے کے بیچ اور بیچ ٹکرانے کے بعد سیدھا ایکسٹرا کور باؤنڈری کے باہر نکل گئی ہے پورے کے پورے چارنس کے لئے خوبصورت ٹائمنگ تھی پچھلی گیند کے اوپر گیند بلے پر ٹکرائی اور دوسرے ہی پل میں دوستو گیند ایکسٹرا کور سیما رکھا کے باہر نکل گئی اور پورے کے پورے چارنس پچھلی گیند کے اوپر بلے بازوں کو جہاں وہ مل گئے ہیں جہاں یہ اگلی گیند لے کر گیند باز آنے کے لئے تیار نظر آ رہے ہیں اوپر دو وکٹ سے یہ فلر لینڈ ڈیلیوری آؤٹسائیڈ ڈی آف سٹنپ گیند ٹپا کھائی ٹپا کھانے کے بعد اچھال لیتی بھی اور باہر کی طرف جا رہی تھی دیکھا بلے باز نے سمجھا اور گیند کو کیول جانے بھڑ دیا بچہ واکاری وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپر نے کر لیا رن لینے کا کوئی موقع نہیں اس بیچ اگلی گین دائیں ہاتھ کے بال برنی کے لئے شورٹ آف لینڈ ڈیلیوری آؤٹسائیڈ ڈی آف سٹنپ سکوئر کٹ کر دیا پوائنٹ باؤنڈری کے باہر چھے رنس شورٹ بال تی آف سٹنپ پر انتظار کر رہے تھے باک فوٹ پہ کھڑے ہو کے بلے باز اس گیند کا اور جیسے ہی دیکھا کی بہت زیادہ یہ شورٹ ہے ویسے ہی بلے باز نے اس گیند کو پوائنٹ کے اوپر سے لفٹیٹ شورٹ کھیل دیا اور گیند بلے کے بیچ او بیچ ٹکرا کے کوا باؤنڈری کے اوپر سے دوستو اڑتی وی نکل گئی ہے سیدھا چھے رنس مل گئے ہیں بلے باز آینڈریو بالبرنی کو بالبرنی کے اس چھکے کے ساتھ ہی سکور پچیس رنوں کے اوپر آئرلینڈ کی ٹیم ایک دس ملاؤ چار گیندوں کے سمافتی کے بعد کیا لا جواب بلے بازی کر رہے ہیں دوستو آنڈریو بالبرنی آٹھ گیندوں میں تیس رن سب تک اس میچ میں بنا چکے ہیں آنڈریو بالبرنی پانچویں گیند لے کر آ رہے ہیں اس عوبر کی بیٹنگ خریس کے اوپر بلے باز شارٹ آف لینڈ ڈیلیوری آؤٹ سائیڈ دی آف سٹمپ ٹپا کھانے کے بعد گیند ہلکی سے ان سونگ ہو کر اندر کے طرف آئی آخری سمیہ کے اوپر بلے باز نے اس گیند کو آن سائیڈ میں کیول اور کیول گیند کو ڈھکیلا تھا اور بچا واقع رہے جو تھا دوستو وہ فیلال اپنی بائن طرف جا کے فیلڈر نے اس گیند کو فیلڈ کر لیا تھا اور رن لینے کا دوستو کوئی موقع اس گیند کے اوپر نہیں دیں گے جب آخری گیند اس گیند کو لے کر آنے کے لیے گیند باز تیار نظر آ رہے ہیں اور اس آخری گیند کے اوپر بیٹنگ کریس کے پر دوستو بلے باز جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں یا آخری گیند دوسرے اوور کی بلیسنگ مضربانی کی فل ارلین ڈیلیوری آف سٹمپر اب نے فرن فٹ پر آکے اس گیند کو کیول ڈرائیف کر دیا گیند بلے کے بیچ اور بیچ ٹکرا کے ایک سٹرا کوا کے دشاہ میں پہنچی اور اسی کے ساتھ یہ اوور سمافت ہو گیا ہے پہلے اوور کی دوسرے اوور کی سمافتی کے بعد آئرلینڈ کی ٹیم کا سکور ہے پچیس رنس کوئی وکٹ نہیں اور یہ دو اووروں کا کھل دوستو آئرلینڈ کی ٹیم کے لئے سمافت ہو چکا ہے اس ماچ میں آئرلینڈ کی ٹیم نے اس ماچ کے اندر ٹاوس کو جو ہے وہ ہارا تھا یا دلا دیں آپ لوگوں کو کہ آئرلینڈ کی ٹیم اس ماچ میں ٹاوس کو ہار گئی تھی اور آئرلینڈ کی ٹیم نے دوستو اس ماچ کے اندر ٹاوس کو ہارنے کے بعد پہلے جو ہے زمبانبین نے ٹاوس کو جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا اس ماچ میں فیصلہ کیا تھا بلیسنگ مزربانی کا یہ اوور سمافت ہو چکا ہے بلیسنگ مزربانی کے اس اوور کی سمافتی کے بعد اگلے اوور کی شروعات بائیں ہاتھ کے رچڈ انگ وارا دوستو اپنے اگلے اوور کی شروعات کرنے کے لئے آ رہے ہیں اور یہ نئے اوور کی شروعات کے اوپر دائیں ہاتھ کے پول سٹرلنگ بلے بازی کریس کے اوپر تیار نظر آ رہے ہیں گیند بازی میں گوانڈو آ رہے ہیں اگر ڈبلو ہٹا دیا جائے ان کے نام سے آگے تو آپ پڑھ لیجئے دوستو کیا ہوگا نام بڑے زبردست ہوتے ہیں وانڈو لکھے لیجئے یا پھر گوانڈو کہہ لیجئے یا پھر آپ جی اے این آپ چھوڑیے اگلی گین دائیں ہاتھ سے shot of lane delivery of stumper گوانڈو کی گین اور کٹ مارنے کی کوشش گوانڈو کی اس گین کے اوپر لیکن گیندو بلے کے بیچ کوئی سمپرک نہیں ہوا اور گوانڈو کی اس پہلی ہی گین کے اوپر ساندار گین بازی کے ساتھ دوستو انہوں نے شروعات کر دیا خوبصورت گین تھی ہلکی سی outswing ہوتی دوستو باہر کی طرف نکل رہی تھی کٹ مارنے کی کوشش کر رہے تھے گوانڈو کی اس گین کو لیکن گین دو بلے کے بیچ کوئی سمپرک نہیں ہوا اور گین سیدھا وکیٹ کیپر کے دستان میں دوستو پہنچ گئی ہے گوانڈو اچھی گین بازی کرتے ہیں دوستو یہ domestic cricket میں دائیں ہاتھ سے گوانڈو کی گین fuller lane delivery قدموں کا استعمال کیا سامنے کی طرف inside out shot مارنے کی کوشش کر رہے تھے اس گین کے اوپر بلے باز لیکن گین دو بلے کے بیچ ہلکا سا inside edge اور inside edge لگنے کے بعد گوانڈو کی گین جو ہے long gone کی طرف نہیں midon کی طرف پہنچی run lane نے کہا کوئی موقع دوستو اس گین کے اوپر نہیں ملے گا یہ ایک اور dot ball Ireland vs zimbambay پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اور یہ پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ دوستو zimbambay vs Ireland کے بیچ حراری کے میدان میں کھیلا جا رہا ہے اگلی گین گوانڈو تیار نظر آ رہے ہیں batting crease کے اوپر گوانڈو ایک اچھے گین باز لیکن گوانڈو کی گین کو بلے باز پال سٹرلنگ نے خوبصورت چوٹ لگا دیا ہے اور گوانڈو کو پہلا چوکہ لگا دیا ہے دوستو پال سٹرلنگ نے پولر لین ڈیلیوری آؤٹسائیڈ دی آف سٹم قدموں کا استعمال کیا گین کی پچھ تک پہنچ گئے پال سٹرلنگ اور یہ پہلا چوکہ دوستو اس ٹی ٹونٹی مچ میں پال سٹرلنگ لگا دیا ہے خوبصورت چوٹ اور گین کور باؤنڈری کے باہر نکل گئی چار رنس کے لئے دو قدم آگے نکلے تھے اور گوانڈو کی گین کی پچھ تک پہنچ کے کور باؤنڈری کی طرف ڈرائیب کر دیا اور گین ایکسٹرا کور سی مارکہ کی طرف چار رنس کے لئے گوانڈو کو صحیح لائن اور لیند پکڑنا ہوگا کیونکہ گوانڈو اگر صحیح لائن اور لیند نہیں پکڑیں گے تو یہ نتیجہ ہوگا پل کر دیا ہے فائن لیک باؤنڈری کے باہر گین سیڈز کے اندر گھس گئی ایک اور چوکہ مل جائے گا بہت ہی خراب یہ گین تھی دوستو فریور ویسلی گوانڈو کی اور اس گین کے اوپر پل کر دیا بلے باز نے سکویل ایک باؤنڈری کی طرف اور یہ چار رنس مل گئے ہیں اس گین کے اوپر تو شوٹ آف لین ڈیلیوری کے اوپر پل کر دیا بہت آسانی کے ساتھ فائن لیک باؤنڈری کے باہر گوانڈو کی خراب گین بازی دوستو باؤنسر ڈالنے کی کوئی آوش شکتہ نہیں ہے یہاں لیکن یہ باؤنسر ڈال کر دوستو پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں گوانڈو کی آخری کی دو گیندیں اس وبر کے اندر اور موجود نظر آ رہی ہیں تب تک آپ لوگ سبسکرائب کیجئے دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو دبائیے گوانڈو تیار نظر آ رہے ہیں اس وبر کی آخری کی دو گیندیں لے کر آنے کے لئے دو گیندیں میں دو چوکے کھانے کے بعد پریشر گوانڈو کے اوپر نظر آ رہا ہے اوہ دو وگٹ تھے گوانڈو لے کر دوڑے اس وبر کی سیکنڈ لاشٹ بول اوہ دو وگٹ تھے یہ گوانڈو کی فل ارلین ڈیلیوری قدموں کا استعمال میڈان کے اوپر سے لوفٹے ڈرائیو لانگ آن سیما رکھا کے باہر ایک اور چوکا تو قدموں کا استعمال کیا گیند کی پچھ تک پہنچ نہیں پائے لیکن اس کے باوجود جیسے ہی گیند بلے پر آئی دوستو گیند اٹھاکا مار دیا میڈان کے اوپر سے اور گیند لانگ آن باؤنڈری کے باہر نکل گئی ہے پورے کے پورے چارنس بلے باز پول سٹرلنگ کو ملتا ہوا تین گیندوں میں تین لگتار چوکے بلے باز پول سٹرلنگ کے بلے سے آتا ہوا آف سٹرم کے اوپر ڈالی وی گیند کے اوپر قدموں کا استعمال کر کے گیند کے پچھ تک پہنچ کے لانگ آن باؤنڈری کے طرف کھیل دیا چارنس کے لیے تو تین گیندوں میں تین چوکے گوانڈو جیسا نام ہے دوستو ویسا کاریہ بھی کر رہے ہیں گوانڈو اپنے نام کے بلکل یہ شارٹ بال ایکسٹرم پار اور یہ وائیڈ گیند کا شارٹ امپائر کی طرف سے آ جائے گا جی ہاں گوانڈو نے اب یہ وائیڈ بال ڈال دی ہے وائیڈ بال کے ساتھ دوستو کھاتے میں ایک رن جوڑ دیجئے 38 رنس آئرلینڈ کے ٹیم دو دست ملوں پانچ گیندوں کی سمافتی پار آخری گیند لے کے چل رہے ہیں گوانڈو گیند بازی میں تب تک آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں نوٹیفیکیشن کے بٹن کو دبائیں دوستو اگر آپ لوگ نے اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو تو اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو دوستو جیادہ سے جیادہ سنکھیا میں دبائیں کیونکہ یہ پہلا تی ٹونٹی مقابلہ زمباموے وسز آئرلینڈ کے بیٹ چلتا ہوا شارٹ آف لینڈ ڈیلیوری پل مارنے کی کوشش گیند بلے پر لگی پھر کندے پر ٹکرائے گیند وہیں پر ٹھیر گئی اور جب تک اس گیند کو شارٹ تھرڈ من کے فیلڈر اپنی بائیں طرف جا کے اس گیند کو فیلڈ کر کے تھوکر پاتے تب تک ان دونوں بلے بازوں نے دوڑتے ہوئے یہ ایک رن لینے کی کوشش کی تھی لیکن انڈریو بال برنی نے یہ سنگل لینے سے ان کو انکار کر دیا ہے اچھا فیصلہ کہ سنگل وہاں پہ بھاگے نہیں کیونکہ اگر سنگل بھاگتے تو رن آؤٹ ہو سکتے تھے اسی لیے انہوں نے سنگل بھاگا نہیں اور یہ اوور کی سمافتی ہو گئی ہے تین کے بعد آئرلینڈ کی ٹیم نے دوستو ایک تابر توڑا انداز میں شروعات کر دی ہے تین اووروں میں آئرلینڈ کی ٹیم نے کل ملا کے 38 رنس بنا لیے ہیں زمباوے ورسز آئرلینڈ کی بیچے پہلے ٹی ٹونٹی ماچ میں آئرلینڈ کی پہلے اس کھیل کے اندر دوستو چل رہی ہے پہلے بلے بازی تو اوور کی سمافتی ہو گئی ہے اگلا اوور دوستو گوانڈو کے اوور کی سمافتی کے بعد نئے اوور کی شروعات کرنے کے لئے نئے گینداز بلیسنگ مزدربانی شاڈ آف لینڈ ڈیلیوری آؤٹسائیڈ ڈی آف سٹمپ پچھال لیتی بھی گیند اندر کی طرف آئی ڈرائیو کرنے کی کوشش انسائیڈ ایج انسائیڈ ایج لگنے کے بعد کمر پہ گیند ٹکرائی اور گیند وہیں پہ ٹھہر گئی رن لینے کا کوئی موقع اس نئے اوور کی شروعات پہ نہیں ملے گا تو پچھلا اوور گوانڈو کا تیرے رنوں کا مہنگا اوور سمافت ہوا اور گوانڈو کے اس اوور میں دوستو تیرے رن جو ہے وہ کھل ملا کے آئے پریشر جو ہے وہ انہوں نے زیادہ بنایا نہیں اور اب یہ اگلی گیند لے کر گیند باز تیار نظر آ رہے ہیں بلیسنگ مزدربانی بلیسنگ مزدربانی کی شوٹ بول سٹیر کر دیا پوائنٹ باؤنڈری کی طرف فلڈر گیند کے پیچھ ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں کیونکہ روک پانا اس گیند کو ناممکن گیند پوائنٹ باؤنڈری کے باہر نکل جائے گی چار رنوں کے لیے تھوڑی سی شوٹ تھی بلیسنگ مزدربانی کی اگیند آسٹم پر لیکسٹم کی طرف جا کے بلے باز نے پوائنٹ کے اوپر سے لوفٹ کر دیا اور گیند بلے کے بیچ و بیچ تکرا کے دیپ پوائنٹ کے اوپر سے اڑتی ہوئی گیند نکل گئی یہ چار رنز بلے بازوں کو مل گئے خوبصورت ٹائمنگ ساندار پلیسمنٹ اور گیند پوائنٹ باؤنڈری کے باہر نکل گئی ہے پورے کے پورے چار رنوں کے لیے زمواوے ورسز آئرلینڈ پہلے ٹی ٹوئنٹی مائچ میں آمنے سامنے ہیں بلیسنگ مزدربانی شوٹ بول اندر آتی ہوئی گیند ٹپا کھانے کے بعد اور اس اندر آتی ہوئی گیند کو سیدھا شوٹ لگایا بلے باز نے گیند بلے کے بیچ و بیچ تکرا ہی اور بیچ و بیچ گیند ٹکرانے کے بعد میڈون کے پاس پہنچ گئی ہے بچہ واقار ہے دوستو وہاں میڈون کے فیلڈر نے کر لیا میڈون کے فیلڈر نے اپنی بائیں طرف جا کے اس گیند کو فیلڈ کر لیا ہے رن نے کہا کوئی موقع اس گیند کے اوپر نہیں دیں گے آخری کی فیلال دو اور تین اور گیندے جو ہیں وہ لے کر آنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں گیند باز بلیسنگ مزربانی ایک دس ملو تین گیندے پندرہ رن اب تک دے چکے ہیں بلیسنگ مزربانی کوئی سفل تھا دوستو بلیسنگ مزربانی کو ملے نہیں دیمی گتی کے گیند آف سٹم پر آ کے سکوپ مارنے کی کوشش لیکن گیند و بلے کے بیچ کوئی سمپر نہیں گوا گیند ڈاؤن ڈے لگ چلی گئی ہے اور سٹمز کو چھوڑتی بھی گیند وکٹ کیپر کے دستانوں میں چلی گئی بال بال بچ گئے ایک سمیں کو تو ایسا لگا کہ گیند جا کر سیدھا سٹمز پر ٹکرا جائے گی لیکن قسمت والے رہے کہ گیند جا کر سیدھا سٹمز پر نہیں ٹکرا آئی گیند ڈاؤن ڈے لگ چلی گئی اور یہ اگلی گیند لے کر آنے کے لیے گیند باز تیار نظر آ رہے ہیں اوہر دو وکٹ سے بلیسنگ مزربانی آ رہے ہیں آف سٹم کے باہر دھیمی گتی کی گیند انسائیڈ آؤٹ شاٹ مارنے کی کوشش کی گئی لیکن گیند اور بلے کے بیچ وہاں سمپرک نہیں ہوا ہے اور گیند سیدھا وکٹ کیپر کے دستانوں میں پہنچ گئی ہلکی سی اچھا لیتی بھی گیند باہر کی طرف نکل رہی تھی انسائیڈ آؤٹ شاٹ مارنے کی ہوا اور گیند سیدھا وکٹ کیپر کے دستانوں میں پہنچ گئی پچا واکار ہے وکٹ کیپر نے کر لیا بیالی سرنس دوستو زمبامبے کی ٹیم کے خلاف آئرلینڈ کی ٹیم کا سکور ہو گیا ہے بڑھ کر آئرلینڈ کی ٹیم نے اب تک کوئی وکٹ نہیں گوائی ہے اور آخری گیند یہاں بلیسنگ مزربانی لے کے چل رہے ہیں یہ شاٹ بال اندر آتی وکٹ کیپر ٹپا کھانے کے بعد آخری سمیے کے اوپر بلے باز نے اپنے فرنٹ پوٹ کو سامنے کی طرف نکال کے کیول بلے کو لگا دیا اور گیند بلے پر ٹکلانے کے بعد وہیں پر گیند ٹھیر گئی ہے اوور کی دوستو سمافتی ہو چکی ہے اس اوور کی سمافتی کے بعد چار کے بعد بیالی سرنس آئرش ٹیم کا سکور کوئی وکٹ نہیں چار اوور کا کھیل سمافت ہو چکا ہے بلیسنگ مزربانی کا دوستو یہ دوسرا اوور سمافت ہو چکا ہے دو اوور میں بلیسنگ مزربانی نے پندرہ رنگ کل ملا کے دیئے ہیں کوئی سفلتا بلیسنگ مزربانی کو نہیں ملا ہے تو بلیسنگ مزربانی کا یہ اوور سمافت بلیسنگ مزربانی کے سوور کی سمافتی پر آئرلینڈ کی ٹیم بیالیس رنس اب تک بنا چکی ہے جس میں آپ کو پول سٹرلنگ آٹھ گیندوں میں تیرہ رنس بنا کا کھیل رہے ہیں اور دوسری طرف نئے گیند باز آ رہے ہیں اس چھوڑ سے گیند بازی میں تب تک آپ لوگوں کا دوستو بہت بہت سواگت ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور نوٹیفیکیشن کے بڈن کو دوستو جہدہ سے جہدہ سنکھیا میں جہاں وہ دبائیے گا تاکہ جب بھی ہم آپ کے ساتھ لائیو آئیں دوستو تب آپ لوگوں کو ہر ماچ کا نوٹیفیکیشن مل جائیں ریچرڈ انگوارا دوسرے اوور کی شروعات بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز آ گئے ہیں نئے اوور کی شروعات کرنے کے لئے آف سٹم کے باہر ڈالی وی گیند قدموں کا استعمال ہلکہ سا شفل کر کے آف سٹم پر آ گئے فلک کر دیا سکوئل ایک سی مارکہ کی طرف لیکن فلڈہ موجود ہیں ڈیپ سکوئل ایک باؤنڈری کے دشاہ میں جب تک اس گیند کو ڈیپ سکوئل ایک باؤنڈری کا فلڈہ وہاں فیلڈ کر کے تھرو کر پاتا ہے ان دونوں بھلے بازوں نے دوڑتے ہوئے ایک رن بھاگ کر پورا کر لیا ہے اور اس ایک رن کے ساتھ 43 رنس آئرلینڈ کی ٹیم چار دس ملو ایک گیندوں کی سمافتی پر رچڈ انگ بارہ اپنا یہ دوسرا اوور ڈال رہے ہیں ایک دس ملو ایک گیند کی سمافتی ہو چکی ہے صرف چھے لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی بند کر دیا RD17G کا کہنا ہے کوئی بات نہیں میرے دوستو اگر آپ کو نہیں دیکھنا ہے تو آپ مت دیکھئے یہ فل ارلینڈ ڈیلیوری سلاش کیا پوائنٹ باؤنڈری پر فلڈہ موجود ہے وہاں ڈیپ پوائنٹ باؤنڈری کی دشان میں جب تک اس گیند کو ڈیپ پوائنٹ باؤنڈری کا فلڈہ وہاں فیلڈ کر کے تھرو کر پاتا تھا تب تک ان دونوں بھلے بازوں نے دوڑتے ہوئے تیز گتی سے یہ ایک رن اور پورا کر لیا ہے اور اسے ایک رن کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بھلے بازوں نے جہاں وہ اسی بیچ روٹیٹ بھی کر لیا ہے تو سکوٹ چوالیس رنوں کے پر دوستو اب ہو چکا ہے کوئی وکٹ نہیں آئرلینڈ کی ٹیم کا سکوٹ ہو چکا ہے اس میچ میں بڑھ کے فیلحال آج کے اس میچ میں آپ لوگوں کو بتا دیں تاوس ایک بار فیرہ آئرلینڈ کی ٹیم کے جو کپتان تھے دوستو وہ اس میچ میں ہار گئے تھے زمبامبے کے سکندر رضا نے ٹاوس کو جیت کر گین بازی کرنے کا ننڈے لیا یہ ایک اچھا ننڈے مجھے نظر آ رہا ہے کہ دوستو اس کھلاڑی نے لیا ہے کیونکہ وکٹ جو ہے دوستو بہت اچھی نظر آ رہی ہے پارٹی وکٹ نظر آ رہی ہے جہاں بہت سارے رنز جو ہیں دوستو اس وکٹ کے اوپر نظر آتے ہوئے یہ فولر لینڈ ڈیلیوری ریچڈ ڈنگوارا کی راؤن ڈو وکٹ سے فلک کرنے کی کوشش گین پہرو پہ ٹکرائی ایک زوردار اپیل اور امپائر نے اپنے انگلی کھڑی کر دی ہے پال سٹرلنگ آؤٹ ہو کر الپی ڈبلو کا شکار ہو کر واپس جا رہے ہیں پاویلین ریچڈ ڈنگوارا کی راؤن ڈو وکٹ سے آٹی وی تینوں سٹمز کے اوپر ڈالی بھی گین تھی پال سٹرلنگ کے لیے قدموں کا استعمال کر کے فلک کرنے کی کوشش کر رہے تھے انگوارا کی اس گین کو پال سٹرلنگ گین دو بلے کے بیچ وہاں کوئی سمپرک نہیں ہوا اور گین جا کر سیدھے ان کے پیاروں پر ٹکرا گئی اور پیاروں پر ٹکرانے کے بعد دوستو امپائر نے جو ہے وہ آؤٹ کا اشارہ جو ہے وہ بڑے آرام سے کرار دیا ہے ایک بڑا جھٹکا دوستو اس مقابلے کے اندر آئرش ٹیم کو جو ہے وہ لگ چکا ہے آئرش ٹیم کے کپتان جو ہیں پال سٹرلنگ آؤٹ ہو کر واپس پویلین جا رہے ہیں تو پال سٹرلنگ آؤٹ ہو کر واپس پویلین پہنچے پال سٹرلنگ کے آؤٹ ہونے کے ساتھ ہی ایک پریشر دوستو تھوڑا بہت بنے گا ضرور ویسٹ انڈیز جو ہیں آپ لوگوں کو اس دورے پہ پہنچی تھی پچھلے سال لیکن اس بار آئرلینڈ کی ٹیم نے دوستو چوالیس رنز بنا لیے ہیں ایک وکیٹ کے نقصان کے بعد چار دس ملہ تین گیندوں کی سماعتی پر آئرلینڈ کی ٹیم کی طرف سے نمبر تین کی پوزیشن پہ کیا لارکن ٹکر اتریں گے یا کرٹیس کیمفر اتریں گے کپتان نے کرٹیس کیمفر کو نہیں اتارا رہا ہے لارکن ٹکر کو اتارا رہا ہے نمبر تین کی پوزیشن پہ ایک اچھے کھلاڑی ہیں دوستو آپ لوگوں کو لارکن ٹکر اور آج کے اس میچ میں لارکن ٹکر کے پاس ایک اچھا موقع نظر آ رہا ہے اپنی ٹیم کے لئے کچھ اچھا پردرشن جو ہیں وہ کر کر دکھانے کا لارکن ٹکر ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں بہت زبردست کرکٹ کھیلتے ہیں اور آج موقع ہے دوستو لارکن ٹکر کے پاس کیونکہ ابھی بھی نو گیندے پاور پلے میں موجود ہیں تو نو گیندوں میں اچھے خاصے رنز جو ہیں وہ یہ ٹیم بٹور سکتی ہے تو موقع ہے دوستو کچھ رنز بٹورنے کا کیونکہ یہ اگلی گیند اور اس اوبر میں ابھی بھی تین اور گیندے جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں بائی ہاتھ سے راؤنڈ و اگٹ سے فولرلین ڈیلیوری ڈرائیف کر دیا کوا باؤنڈری کی طرف ایک رن پورا کریں گے دوسرے کا کال کیا ہے گیند کے پیچھے دو فیلڈر بھاگتے ہوئے ہیں جب تیکھ اس گیند کو فیلڈر وہاں کوا باؤنڈری کے پاس فیلڈر فیلڈ کر کے تھرو کر پاتے ہیں ان دونوں بلے باز انہیں دوستو دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ تیسرا رن بھی پورا کر لیا ہے اچھا شارٹ یہاں بلے باز لارکن ٹکر کی طرف سے فلر لینڈ ڈیلیوری تھی آف سٹم پر ڈرائیو کیا تھا ایک سٹرا کوا باؤنڈری کی طرف دونوں بلے باز انہیں دوڑتے ہوئے تیز گتی سے تین رنز پورے کر لیا ہے آئر لینڈ 47 رنز ایک وکیٹ کے نقصان کے بعد چار دس ملو چار گیندوں کے سمافتی پائر ریچرڈ انگوارا آنکھری کی جو دو گیندے رہ گئی ہیں باقی وہ لے کر آ رہے ہیں باٹنگ کریس کے پر دوستو دائیں ہاتھ کے انڈریو بیل برنی جو کی اس سمیں 28 رنز پر موجود ہیں سترا گیندوں کا سامنا کیا ہے انڈریو بیل برنی نے ماتر اور ماتر اس کھیل میں فلحال ریچرڈ انگوارا کی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے بلے باز انڈریو بیل برنی کے لیے اگلی گیند آتی بھی راؤنڈ دو وکیٹ سے دائیں ہاتھ کے بل برنی کو فیلڈنگ کی سجاوٹ ایک میڈ آن ایک میٹ آف اوور دہ وکیٹ سے شارٹ بال تھی انسائیڈ ایج انسائیڈ ایج لگنے کے بعد سٹمز پہ گیند جانے ہی والی تھی لیکن سٹمز کے گیند تھوڑی سی دور سے گئی ہے وکیٹ کیپر کے پاس وکیٹ کیپر نے اپنی بائیں طرف جا کے اس گیند کو فیل کر لیا ہے رن لنے کا دوستو اس گیند کے اوپا کوئی موقع نہیں دیں گے ریچڈ اینگوارا اس اوور کے اندر اب تک ایک دس ملو پانچ گیندیں فیک کر اٹھارا رندے کے ایک سفلتہ نکالا انہوں نے اس اوور میں ماتر اور ماتر انہوں نے اب تک پانچ رنز دیئے ہیں اگلی گیند ریچڈ اینگوارا کے طرف ساتھی بھی بیٹ انکریس کے اوپر دوستو دائیں ہاتھ کے بلے باز اینڈریو بالبرنی تیار ہیں اینڈریو بالبرنی 28 رنز بنا کر آف سٹم کے باہر تیز گیند تھی ڈرائف کیا گیند ایکسٹرا کور کے پاس اور باقی کا کارے دوستو وہاں ایکسٹرا کور کے فیلڈر نے کر لیا ہے ایکسٹرا کور کے فیلڈر نے اپنی بائیں طرف جا کے اس گیند کو فیل کر لیا اوور کی سمافتی ہو چکی ہے پانچ کے بعد آئرلینڈ کا سکور 47 رنز ایک وکیٹ کے نقصان کے بعد پانچ اووروں کا کھیل سمافت ہو چکا ہے لورکن ٹکر ایک گیند پہ تین رنز بنا کے انڈرو بال برنی انیس گیندوں کے اوپر 28 رنز بنا کے سمیندہ باد کھیل رہے ہیں پچھلے اوور میں کیول اور کیول آپ کو آئے پانچ رنز اور پانچ رنز کے ساتھ سب سے بڑی وکیٹ جو ہے دوستو وہ حاصل کی اور بڑی وکیٹ حاصل کرنے کے بعد جو سکور نظر آ رہا ہے فیلحال وہ 47 رنز نظر آتا 47 رنوں کے اوپر ایک وکیٹ اس ماچ کے اندر نظر آ رہا ہے اور اب چھٹا اوور جو ہے دوستو وہ شروع ہونے جا رہا ہے پاور پلے میں یہ آخری اوور اب شروع ہوتا وہ نظر آ رہا ہے تو پاور پلے کا یہ آخری اوور شروع ہونے جا رہا ہے بیٹ انکریز کے اوپر لورکن ٹکر ٹھوڑ آف لینڈ ڈیلیوری فلک کر دیا آن سائیڈ میں اگن فائن لیک باؤنڈری کی طرف پیرو پر ٹھکرانے کے بعد جا رہی ہے فائن لیک باؤنڈری کا فلڈر اپنی بائیں طرف جا کے فیلڈ کر کے تھوڑ کر پاتا تب تک ان دونوں بلے بازوں نے دوڑتے بھی یہ ایک رن کا کال کیا ہے اور جب تک اس گین کو وہاں فائن لیک باؤنڈری کا فلڈر فیلڈ کر کے تھوڑ کر پاتا ان دونوں بلے بازوں نے ایک رن دوڑ کر پورا کر لیا ہے تو شارٹ بال تھی گوانڈو واپس آ گئے ہیں دوستو گین بازی میں اور دیکھتے ہیں گوانڈو جو ہیں وہ کس طریقے کا پردرشن جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں تو اگلی گین پر فلک کر دیا اور یہ گین ایک رن نہیں چوکا مل جائے گا گوانڈو کی گین کے اوپا انڈریو بیال برنی کے لیے یہ بہت ہی خراب گین انڈریو بیال برنی اس گین کا انتظار کر رہے تھے آف سٹم پر پوائنٹ باؤنڈری کے طرف اٹھا کمار دیں گے اور گین دوستو نکل گئی ہے پوائنٹ باؤنڈری کے باہر یہ چار رنس کے لیے پیو پولر لینڈ ڈیلیوری پر پوائنٹ باؤنڈری کے طرف اٹھا کمار آ گئے یہ سٹروک اگین چار رنس کے لیے چلے گئی ہے سکور 52 رنس ہو چکے ہیں ایک وکیٹ کے نقصان کے بعد اس ماچ میں یہ اگلی گین ویسلی گوانڈو کی گین اور گوانڈو کی سوور کی اگلی گین کے اوپر میڈل ایکسٹم کی لائن پر ڈالیوی گین تھی اور اپنے فرنٹ فوٹ کو لے کر آکے اس گین کو سیدھا شاٹ لگایا آنڈریو بیال برنی نے اور آنڈریو بیال برنی نے اپنے بائیں طرف جا کے اس گین کو دو گیندوں کے اوپر دوستہ بیٹنگ میں موجود ہے آنڈریو بیال برنی 22 گیندوں کے اوپر 32 رنس بنا کا کھیل رہے ہیں آخری کی اگلی گین فلر لین ڈیلیوری لیکسٹم کی لائن پر ٹپا کھانے کے بعد گین ان سونگ ہوتی بھی اندر کی طرف آگئی اور بلے باز نے اس گین کو گین باز کی طرف کیول اور کیول ڈھکیلا آخری کی دو گیندے اور اس اوور میں موجود نظر آ رہی ہیں اور آنڈریو بیال برنی 32 رنس 22 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد اس مچ میں لارکین ٹکر دو گیندوں میں چار رنس اب تک اس مچ میں بنائے ہیں ویس لیگ گوانڈو کی گین اور یہ گوانڈو کی شاڈ آف لین ڈیلیوری سٹمز کے اوپر سے پل مارنے کی کوشش کر رہے تھے بال بال بچ گئے آپ لوگوں کو بتا دے کی گین میڈل سٹم کے نہیں آف سٹم کے کر لیا بال بال بچ گئے اس آفر کی پانچویں گین کے اوپر ویس لیگ گوانڈو کی آنکھری گیند آتی بھی اور دیکھتے ہیں دوستو ویس لیگ گوانڈو کی اس آنکھری گیند کے اوپر بل لباس کہاں کھیلتے ہیں اس شاڈ کو 52 رنس پہ ایک وکٹ ہے اس سمیں آئرلینڈ کی ٹیم کا سکور ویس لیگ گوانڈو اپنے آفر کی آنکھری گیند لے کر آنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس آنکھری گیند کے اوپر دوستو آئین ریبال برنی 32 رنس بنا کے 33 گیندوں کا سامنا کیا ہے اب تک اس کھیلاری نے گوانڈو کی گیند اوپر دو ویگٹ سے بیٹنگ گریز کے اوپر بل لباس تیار نظر آ رہے ہیں فلر رین ڈیلیوری ان سویں گھو تی وی اندر کی طرف آئی ہلکا سلیک سٹم کی طرف جا کے انسائیڈ آؤٹ شاٹ مارنے کی کوشش بلے کے باہری کنارے کو یہ گین چھوڑتی بھی سیدھا وکیٹ کیپر کے دستانوں میں پہنچ گئی بچہ واکار ہے وکیٹ کے پیچھے وکیٹ کیپر نے کر لیا چھے کے بعد اس دن میں 52 رنوں کا سکور ایک وکیٹ کے نقصان کے بعد آئرلینڈ کی ٹیم کے لیے لورکن ٹکر دو گیندوں کے اوپر چار رنس بنا کا کھیل رہے ہیں اور ان کے ساتھ بلے بازی میں دوستو بالبرنی 24 گیندوں کے اوپر 32 رنس بنا کے اس میچ میں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیلحال تو یہ اوور جو ہے دوستو وہ اب سمافت ہو چکا ہے اور اب اس اوور کی سمافتی کے بعد جو سکور نظر آ رہا ہے وہ 52 رنس ہیں 52 رنوں کے پر دوستو ایک وکیٹ گئی ہے چھے اووروں کا کھیل سمافت آئرلینڈ کی ٹیم کے لیے ویسلی گوانڈو دو اوور میں 18 رن دے کے کوئی سفلتا حاصل نہیں کر پائے ہیں پاور پلے میں دوستو کل ملا کے آپ لوگوں کو چھے اوورس میں 52 رنس بنایا ہیں ایک وکیٹ نکالا ہے اس میچ میں آئرلینڈ کی ٹیم نے تو گوانڈو اپنا دوسرا اوور کر چکے ہیں سمافتی گوانڈو کے اوور کی سمافتی کے بعد گیند بازی میں کپتان خود آ گئے ہیں دوستو اپنا نیا اوور شروع کرنے کے لیے سکندر رزا اوبت وکیٹ سے لیکسٹم کی لائن پر یہ فلائٹ ایڈ ڈیلیوری تھی آن سائیڈ میں گیند کو ڈھکیلیں گے گیند جاتی بھی لونگ آن باؤنڈری کی طرف چپتے گے گیند کو لونگ آن باؤنڈری کا فیلڈہ وہاں فیلڈ کرتا تھرو کرتا ان دونوں بلے بازوں نے دوڑ کے یہ ایک رن پورا کر لیا اور اس ایک رن کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بلے بازوں نے جب وہ روٹیٹ کر لی ہے گیند بازی دوستو اور بلے باز بڑی اچھی بلے بازی کر رہے ہیں لگتار یہ ابلی گیند اور آنڈری بالبرنی کے لیے سویپ کرنے کی کوشش آف سٹم پر ڈالی وی گیند تھی شفل کر کے آف سٹم پر آ کے سویپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس گیند کے اوپار گیند اور بلے کے بیچ وہاں کوئی سمپرک نہیں ہوا اور گیند جا کر سیدھا لیکسٹم کے ڈنڈوں کو ٹکراتی ہوئی اور یہاں سکندر رضا نے آتی ہی آتے اپنے پہلے ہی اوبر میں دوستو اس ٹیم کو ایک اور وکیٹ جو ہے وہ نکال کر دے دی ہے نو بول چیک کی جا رہی ہے کہ کہیں یہ نو بول تو نہیں ہے لیکن ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ دوستو یہ نو بول نظر آ رہا ہے کسی بھی آنگل سے آف سٹم پر گیند ٹپا کھائی ٹرن ہو کر میڈل اور لیکسٹم کے ڈنڈوں کو ٹکرا گئی اور اسی کے ساتھ آئرلینڈ نے ترپن رنوں کے اوپر آنڈریو بالبرنی کے روپ میں یہ پہلی وکیٹ جو ہے وہ گوا دی ہے ترپن پہ دو آئرلینڈ بالبرنی کے آؤٹ ہونے کے بعد اگلے بلے باز نمبر چار کی پوزیشن پہ دائیں ہاتھ کے ہاری ٹیکٹر آ گئے ہیں ہاری ٹیکٹر ٹیکٹر چلانے دوستو بلے بازی کرنے کے لیے آ چکے ہیں باتنگ کریس کے اوپر نمبر چار کی پوزیشن پہ اور دیکھتے ہیں ہاری ٹیکٹر دوستو اس میچ کے اندر کتنا اچھا پردرشن کر پاتے ہیں یہ اگلی گیند آ رہے ہیں لے کر اور آخری کی چار گیند یہ سوور میں موجود ہیں بیٹنگ میں دوستو ہم دیکھیں گے تو آپ کو ہاری ٹیکٹر نظر آ رہے ہیں ہاری ٹیکٹر نے اب تک خاتہ تک نہیں کھولا ہے اس کھلاڑی نے اب تک فیلحال لیکن اب اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں پلائٹی ڈیلیوری سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ کھیلا گیند جاتی بھی لانگ آن باؤنڈری کی طرف چپ تک اس گیند کو لانگ آن کا فیلڈر وہاں فیلڈ کر کے تھرو کر پاتے تب تک ان دونوں بلے بازوں نے دوڑ کر یہ ایک رن پورا کر لیا اور اس ایک رن کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بلے بازوں نے دوستو وہ روٹیٹ کر لیا ہے فلائٹیڈ گیند کے اوپا سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ کھیل کے ایک رن پورا کر لیا ہے اگلی گیند لے کر چل رہے ہیں یہ گیند باز یہ فلائٹیڈ ڈیلیوری لیکس ٹرم کی لائن پر تھی ٹرن ہوئی اندر کی طرف یہ گیند آئی سیدھا شاٹ لگایا گیند کو بلے کے بیچ و بیچ لے کے لانگ آن باؤنڈری کی طرف سنگل لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں پچپن رنز کا سکور اس میں اس میچ میں چھے دس ملو چار گیندوں کی سمافتی آلڑی ہو گئی ہے اس کھیل کے اندر آنکھری کی گیند لے کر آنے کے لئے گیند باز تیار ہیں اور اس آنکھری گیند کے اوپر بیٹنگ کریس کے اوپر دوستو بلے باز جو ہیں وہ لارکین ٹکر نظر آ رہے ہیں تیار اور یہ آنکھری گیند کا سامنا کرنے کے لئے دوستو موجود ہیں لارکین ٹکر چار گیندوں میں اب تک ہاتھا تک نہیں کھول پائے ہیں اس ماچ میں یہ کھلا رہی اگلی گیند سکندر رضا کی پہلے آنکھری گیند پاری کے ساتھوے آنکھری گیند آنے جا رہی ہے بیٹنگ کریس پہ تیار ہے ہاری ٹکٹر شورٹ آف لینڈ ڈیلیوری آؤٹسائیڈ دی آف سٹم بیک فٹ پہ گائے کٹ کر دیا گیند کو شورٹ تھرڈ من کی درشاہ میں ایک رن لینے کی کوشش اور جب تک اس گیند کو دوستو تو وہاں شورٹ تھرڈ من کا فیلڈ فیلڈ کر پاتا تھرو کر پاتا ایک رن لینے کی کوشش کی لیکن لینے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے کیونکہ وہاں بیک ورڈ پوئنٹ کے پاس ایک ماترو فیلڈ موجود تھے اوور کی اسی بیچ ہم دیکھ پا رہے ہیں سمافتی ہو چکی ہے اس اوور کی سمافتی کے ساتھ سکور ہو گیا بڑھ کے چھپن رنز چھپن رنوں کے پر دو وکٹس آئرلینڈ کے ٹیم کے لئے سات اوور کا کھیل جو ہے وہ ہم دیکھ پا رہے ہیں اب سمافت ہو گیا ہے تو سات اوور کا کھیل بھی اسی بیچ اس میچ میں سمافت ہو چکا ہے اور اب سات اوور کے کھیل کی سمافتی پر چھپن رنز آئرلینڈ دو وکٹوک نقصان کے بعد ہو چکا ہے ہائری ٹیکٹر نے دو گیندوں میں دو رنز بنائے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھ پا رہے ہیں دوستو بلے بازی میں لارکن ٹکر نے پانچ گیندوں کے اوپر چھے رنز بنائے ہیں تو کچھ خاص بلے بازی اب تک دیکھنے کو نہیں ملی ہے لیکن گیند بازی میں رائن برل ستر ماچز میں انچاس وکٹ لے چکے ہیں وہ اپنے نیوور کی شروعات کرنے کے لئے پہلی گیند رائن برل کی فلائٹے ڈیلیوری سٹریٹ ڈاؤن ڈگراؤنڈ کھیلا لانگ آف کی دشاہ میں سنگل کے لئے اس پہلی گیند کے اوپر سٹریٹ ڈاؤن ڈگراؤنڈ کھیل کے لانگ آف باؤنڈری کے پاس ایک رن کے لئے بٹو رہا اور اس ایک رن کے ساتھ سٹرائک ان دولوں بلے بازوں نے ہم دیکھ پا رہے ہیں دوستو کی روٹیٹ کر لیا ہے برل کی یہ اگلی گیند آ رہی ہے بیٹ انکریس کے اوپر بلے باز تیار نظر آ رہے ہیں سوور کی دوسری گیند کا سامنا کرنے کے لئے ایک اور فلائٹ ڈیلیوری میڈل اکسٹرم کے اوپر ٹرن ہوئی اندر کی طرف یہ گیند آئی بیٹ اور پیٹ ساتھ لے کر آکے اس گیند کو ڈیفینڈ کیا بیک ٹو دو بولر رن لینے کا کوئی موقع اس گیند کے اوپر نہیں دیں گے رائن برل کی یہ تیسری گیند آتی بھی فلائٹ ڈیلیوری دائیں ہاتھ کے لارکن ٹکر کو سلوک سویپ کر دیا ہے ڈیپ مرفکر باؤنبری کی طرف اور جب تک اس گیند کو ڈیپ کا فلڈہ فیلڈ کر کے تھرو کر پاتا ان دونوں بلے بازوں نے ایک رن اور پورا کر لیا ہے رائٹ انکریز کے پر دوستو ہم دیکھیں گے تو موجود ہیں ہاری ٹکٹر ہاری ٹکٹر نے اب تک چار رنس بنایا ہے چار گیندوں کا سامنا کر کے اور دوسری طرف لارکن ٹکر نے دوستو سات گیندوں کے پر سات رنس بنا لیے ہیں یہ اگلی گیند لیکس ٹرم کی لائن پر قدموں کا استعمال گیند کی پچھ تک پہنچے سنگل کے لئے کھیل دیا ایک بار پھر اس سنگل کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بلے بازوں نے جو ہے وہ روٹیٹ کر لیا ہے آخری گیند لے کر آ رہے ہیں اس آٹھ وے اوور میں رائن برل پانچ گیندے فیکر اب تک رائن برل نے چار رنس دیے ہیں کوئی سفلتا رائن برل کو اس ماچ میں نہیں ملی ہے لارکین ٹکر آٹھ گیندوں میں آٹھ رنس بنا کر کھیلتے ہوئے ہاری ٹیکٹر چار گیندوں میں چار رنس بنا کر کھیل رہے ہیں اگلی گیند آٹھ وے اوور کی آخری گیند آ رہی ہے بات انکریس کے پر دوستو بلے باز ہاری ٹیکٹر موجود ہے ہاری ٹیکٹر بڑے بڑے شوٹس لگانے کے لئے دوستو وہ جانے جاتے ہیں اور یہ آخری گیند پر ڈرائیف کیا میڈ آف پر فیلڈہ موجود ہے جب تک اس گیند کو میڈ آف کا فیلڈہ وہاں فیلڈ کر پاتا تھرو کر پاتا ان دونوں بلے بازوں نے ایک رن لے لیا اوور سمافت ہو گیا ہے اس اوور کی سمافتی کے بعد آٹھ کے بعد ایک سٹرنز ایک سٹرنوں کے اوپر دو وکٹر ہو چکی ہیں آٹھ اوور کا کھیل اس ماچ میں سمافت ہو گیا ہے آٹھ اوور کا کھیل اس ماچ میں ہوئی تھی دوستو لگا تھا کہ بہت سارے رنز جو ہیں آئیریش ٹیم اس ماچ میں بنانے میں کامیاب ہو پائے گی لیکن آئیریش ٹیم کی اگر ہم بات کریں گے تو کیول ایک سٹرنز بنا پائی ہے دو وکٹر نقصان کے بعد پہلے آٹھ اوور کی سمافتی بہت سارے اوور تو ابھی بڑے ہوئے ہیں لیکن اتنی خاص بلے بازی جو ہیں ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ دوستو پچھلے کچھ اووروں کے اندر ہوئی ہے اگلی گیند لیکس ٹیم کے اوپر سکندر رضا آگئے ہیں جنہوں نے پہلے ہی اوور میں انہوں نے ساندار گیند بازی کی تھی یہ فلائٹر ڈیلیوری اور اس فلائٹر ڈیلیوری کے اوپر سٹرائٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ کھیلا سنگل کے لیے اس سنگل کے ساتھ ان دونوں بلے باز انہوں نے سٹرائٹ جو وہ اب روٹیٹ کر لیا ہے پہلی گیند پر ڈاڈ بال اگلی گیند سکندر رضا کیا رہی ہے بات انکریس کے اوپر دوستو بلے باز جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں ایک بار پھر پورے میدان پر دوستو اسے میں کچا کچ پورا کا پورا سٹیڈیم بھرا وہ نظر آ رہا ہے اور میں دیکھ پا رہا ہوں کہ کافی سارے لوگ اسے میں خوشیاں منا رہے ہیں میدان پر لوگ دوستو خوشی کے مارے ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں اور اب یہ اگلی گیند جو ہیں لے کر آنے کے لیے گیند باز تیار اور یہ سندر شوٹ ہاری ٹیکٹر اس گیند کے پر خوبصورت شوٹ لگانے میں کامیاب ہو گئے نیچے کی طرح بیٹھ گئے سویپ کر دیا اور گیند سکویل ایک سی مارکہ کی طرف نکل گئی ہے پورے کے پورے چار رنز کے لیے کاندار شوٹ ہلکا سا آگے کی طرف آئے اور اس گیند کو کٹ مارنے کی کوشش کر رہے تھے آخری سیکنڈ پہ بہاری کنارہ اور گیند دیپ تھرڈ بن باؤنڈری کے بہار نکل گئی پورے کے پورے چار رنز کے لیے ہے اور یہ آخری کی دو گیندیں موجود ہیں اگلی گیند لیکسٹم کے اوپر ٹرن ہوئی یہ گیند چپا کھانے کے بعد اندر کی طرف آگئی قدموں کا استعمال گیند کی پچھ تک پہنچ کے اس گیند کو لانگ آن باؤنڈری کی طرف کھیلا ایک رن اور ان دونوں ہی بلے بازو نے دوڑ کے جو وہ پورا کر لیا ہے ارسٹ رنز پہ دو وکیٹس ہیں آٹھ دس ملو دو گیندوں کی سمافتی پار آخری گیند یہ میڈیم پیسر کی طرح گیند بازی کر رہے ہیں سیکندر رزا کلر لینڈ ڈیلیوری آف سٹمپر ڈرائیف کیا میڈ آف کے پاس ایک رن لینے کی کوشش لینے میں کامیاب نہیں ڈاٹ بال آخری گیند لے کر چلنے کے لئے تیار سیکندر رزا اور دیکھتے ہیں دوستو سیکندر رزا کی اس نوے ور کی آخری گیند پہ کہاں کھیلتے ہیں شاٹ کو یہ آخری گیند تیز تھی لیکسٹمپر تھی سویپ کر دیا اور گیند جو ہے وہ جا رہی ہے سکویلے کے پاس اور باقی کا کارے جو تھا دوستو وہ سکویلے کے فیلڈر نے کر لیا ہے اوور کی سمافتی نو کے بعد 79 رنس دو وکٹو کنکستان کے بعد آئرلینڈ کی ٹیم کا سکویل اس ماچ میں ہو گیا ہے بڑھ کر نو اوورو کا کھیل اسی بیچ اس ماچ میں سمافت ہوتا ہوا اور نو اوورو کے کھیل کی سمافتی پر آپ لوگوں کو بتا دے کہ ہو گیا ہے 69 رنس اور 69 رنس پہ دو وکٹے ہو گئی ہیں اگلی گین دور سکندر رضا کے سوور کی سمافتی پر نیا اوور اب شروعات کرنے کے لئے نئے گین باز آ رہے ہیں اور نئے گین باز کی ہم بات کریں گے دوستو تو شان ویلیمز راون دو وکٹ سے تیز گین لیکس ٹم پر تھی ٹرن ہوئی پہروں پر ٹکرائی نوٹ آؤٹ کا فیصلہ پہلی گین پہ ڈاٹ بال اگلی گین لے کر آ رہے ہیں راون دو وکٹ سے بات انکریس کے اوپر دوستو کھلاڑی جو وہ تیار نظر آ رہے ہیں راون دو وکٹ سے یہ شان ویلیمز کی گین آ رہی ہے بات انکریس کے اوپر لورکن ٹکر موجود ہے پہر اوپر گین لگی سکویلے کی طرف گئی ایک رن لینے میں کامیابی مل گئی ایک رن کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بلے بازوں نے روٹیٹ کر لیا ہے ستتر رن ہو چکے ہیں اس سمیہ ستتر رنوں کے پر دو وکٹے ہیں آئر لینڈ کے ٹیم کے لیے اگلی گین لے کر آنے کے لیے گین باز تیار نظر آ رہے ہیں بائیں ہاتھ سے شان ویلیمز راون دو وکٹ سے یہ شاڈ آف لینڈ ڈیلیوری پہر اوپر آتی ہوئی گین ٹپا کھانے کے بعد تیز گتی سے آخری سمیہ کے پر دوستو ان کے پر یہ گین باز ایک باب پھر نہیں دینے والے ہیں جہاں ایک اور ڈاڈ بول آ گیا ہے آخری کی تین اور گین دیں اس وبر میں موجود ہیں اور یہ تیز گتی کے گین لیکس ٹمپر سویپ کر دیا سکویل ایک سیوہ نے کھا کی طرف جب تک اس گین کو سکویل ایک باؤنڈری کا فیلڈر فیلڈ کر کے تھرو کر پاتا ان دونوں بلے باز انہیں دوڑ کر یہ ایک رن پورا کر لیا ہے سپینرز نے زیادہ رنس لٹائے نہیں ہیں ابھی بہت اچھی گین بازی تو سپینرز کی طرف سے ہم نے دیکھی ہے اگلی گین کے پر سویپ کیا ہے گین جاتی بھی سکویل ایک سیما رکھا کی طرف ایک رن پورا کریں گے دوسرے کا کال کیا جب تک اس گین کو ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری کے پاس سے وہاں فیلڈر فیلڈ کر کے تھرو کر پاتا ہے ان دونوں بلے باز انہیں دوڑ کر تیزی کے ساتھ یہ پہلا رن پورا کر لیا ہے اور دوسرا رن بھی بڑے آرام سے پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور یہ اوور کی جو ہے وہ سمافتی نہیں ہوئی ہے دسوے اوور کے آخری گین یہ گین باز لے کر آ رہے ہیں اس چھوڑ سے راؤنڈو وگٹ سے شاون ویلیمز کی لیکسٹم کے باہر یہ گین بہت زیادہ باہر اتنی زیادہ باہر کی امپائر کو یہ مجبورن وائیڈ گین کا اشارہ جو ہے دوستو وہ کرنا پڑا ہے کہا یہ راؤنڈو وگٹ سے اگلی گین اور یہ آخری گین تھی راؤنڈو وگٹ سے آف سٹم کے باہر فلائٹے ڈیلیوری ڈرائیو کرنے کی کوشش گین دو بلے کے بیچ کوئی سمپرگ نہیں ایک زوردار اپیل گین باز وگٹ کیپر کی طرف سے وگٹ کیپر نے یہاں سٹمپنگ کی اپیل کی ہے اور نیچے کے امپائر نے تھرڈ امپائر کے پاس جانے کا جو ہے وہ نرڈے لے لیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ دوستو کہیں یہ سٹمپ آؤٹ تو نہیں ہو گئے ہیں اور اگر ان کا پاؤں ہلکا بھی آگے ہے تو دوستو یہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں لیکن مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ آپ کو یہ آؤٹ ہے ویسے کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے تو ان کا پاؤں جو ہے دوستو ایسا نظر آ رہا ہے کہ کریس کے اندر آ چکا ہے میرے خیال سے نوٹ آؤٹ کا فیصلہ دیا جائے گا آئی گیس اور ابھی دیکھتے ہیں دوستو تھرڈ امپائر جو ہے وہ کیا decision جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں راؤن دو وگٹ سے یہ angle کے ساتھ گین بازی کر رہے تھے آف سٹم پر تھی یہ گین turn وی ٹپا کھانے کے بعد تیز گتی سے اندر کی طرف آگئی سامنے کی درشاہ میں گین کو ڈرائیف کرنے کی کوشش لیکن گین دور بلے کے بیچ یہاں کوئی سمپرک ہوا نہیں اور یہ انسیدہ وکٹ کیپر کے دستانے میں پہنچی ہے تھرڈ امپائر اس سے میں چیک کر رہے ہیں اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ زمین پر ان کا پاؤں جو ہے دوستو وہ آ چکا ہے تو آئی گیس یہ نوٹ آؤٹ کا فیصلہ قرار دیے جائیں گے لیکن ابھی دوستو تھرڈ امپائر الگ الگ انگل سے چیک کریں گے میک شور کریں گے کہ کہیں گلت ڈسیجن نہ ہو جائے یہاں زمبابوے ورسز آئرلینڈ یہ پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ حرارے سپورٹس کلب میں دوستو یہ پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ کھیلا جا رہا ہے زمبابوے ورسز آئرلینڈ کے بیچ کیا یہ آؤٹ ہیں نہیں لگ رہے ہیں آؤٹ مجھے تو آؤٹ نہیں لگ رہے ہیں آپ لوگ دوستو کومنٹ کر کے بتائیے کیا آپ لوگوں کو یہ آؤٹ لگ رہے ہیں یا پھر نوٹ آؤٹ لگ رہے ہیں مجھے تو یہ صاف طور سے نظر آ رہا ہے کہ دوستو بلے باس کا بلہ جو ہے وہ کریس کے اندر ہی نظر آ رہا ہے اور جی ہاں تھرڈ امپائر کا بھی دوستو یہی ماننا ہے یہ کھلاڑی نوٹ آؤٹ ہیں تو نوٹ آؤٹ کا فیصلہ دوستو اب نیچے کے امپائر نے قرار دیا ہے فائنلی اور نیچے کے امپائر کے یہ نوٹ آؤٹ کے فیصلے کے ساتھ جب ہتتر رنز پہ دوستو ابھی بھی ماترو اور ماترو دو وکٹے آئرلینڈ کے ٹیم جو ہے وہ بنی رہے گی اس کھیل میں تو اوبر جو ہے وہ سماف تو چکا ہے آخری کے دس اوبروں کا کھیل دوستو اس میچ کے اندہ اور موجود نظر آ رہا ہے زمباوے ورسز آئرلینڈ پرس ٹی ٹونٹی ماچ زمباوے ورسز آئرلینڈ کے بیچے پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ دوستو کھیلا جاتا ہوا اور اب رائن برل اپنے دوسرے اوبر کی شروعات کرنے کے لیے آ رہے ہیں بیٹنگ کریس کے اوپر رائن برل تیار نظر آ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں دوستو رائن برل اپنے دوسرے اوبر کی شروعات کیے پھر یہاں ڈرنگز بریک نہیں ہوتا ہے دوستو کیونکہ زمباوے میں لائٹس کی تھوڑی بہت پریشانی ہیں فلائٹ ہے ڈیلیوری آف سٹم پر تھی ڈرائیف کیا گیند کو ایکسٹرا کوا کے دشتہ میں ایک رن لینے کی کوشش ایکسٹرا کوا کے پاس فلڈم موجود ہے دونوں بلے بازو نے ایک رن دوڑ کا پورا کر لیا ایک رن کے ساتھ سٹرائک روٹیٹ پچھتر پہ دو زمبامبے کے خلاف آئرلینڈ دس اوورس کے بعد زمبامبے ورسز آئرلینڈ کے بیچے پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ اور یہ اگلی گیند لے کر آنے کے لیے تیار رائن برل کی فلائٹے ڈیلیوری سلاک سویپ اٹھا کا مارا گیا یہ سٹروک لانگ آن باؤنڈری کے اوپر کھڑے فلڈر کے ان کو کیول دیکھتے رہ گئے ہیں اور گیند نکل گئی ہے وہاں ڈیپ مرفکٹ باؤنڈری کے باہر چار ساندھار رنوں کے لیے یہ فلائٹے ڈیلیوری تھی سلاک سویپ کر دیا اس گیند کو اور سلاک سویپ کر کے اس گیند کو ڈیپ مرفکٹ باؤنڈری کے اوپر سے لفٹیٹ چار لگا کے چوکہ بٹور لیا ہے جہاں یہ اگلی گیند لے کر آنے کے لیے یہ گیند باز تیار نظر آ رہے ہیں لیکسٹم کی لائن پر یہ ڈالی ہوئی گیند تھی ٹپا کھانے کے بعد گیند اندر کی طرف آئی آخری سمیں کے اپر بلے باز نے آن سائیڈ میں گیند کو ڈھکیلا گیند بلے پر ٹکرائی مرفکٹ باؤنڈری کی طرف گئی ایک رن کے لیے اگلی گیند رائن برل کی طرف سے آ رہی ہے زمبابوے ورسز آئرلین فرس ٹی ٹونٹی مانچ زمبابوے ورسز آئرلین فرس ٹی ٹونٹی مانچ اور یہ فلائٹی ڈیلیوری کو ڈرائیو کیا ڈیپ کور باؤنڈری کے پاس ایک اور سنگل کے لیے ایک اور سنگل کے ساتھ سکور ہو گیا بڑھ کر کیاسی رنس آئرلین دو وکٹوکن اکنکستان کے بعد دس دس ملو چار گیندوں کے سمافتی ہو گئی ہے اگلی گیند یہ پیرو پر ڈالیوی گیند تھی ٹرن وی اندر کی طرف یہ گیند آ گئی آخری سمیہ کے اوپر اپنے کلائیو کا بڑا چھاو پیو کر کے گیند کو ڈیپ میں کھیلا ہے اور جب تک اس گیند کو ڈیپ سے فلڈا وہاں فیلڈ کر کے تھرو کر پاتے ہیں ان دونوں بلے بازو نے دو سو دوڑ کر یہ ایک رن اور لے لیا ہے ایک رن کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بلے بازو نے ہم دیکھ پا رہے ہیں اب روٹیٹ کر لیا ہے جہاں اگلی گیند آف سٹم کے باہار تھی فلائٹیڈ ڈیلیوری تھی ڈرائیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے گیندو بلے کے بیچ وہاں کوئی سمپرک نہیں ایک زوردار اپیل گیند بازو وکٹ کیپر کی طرف سے لیکن گیندو بلے کے بیچ وہاں کوئی سمپرک نہیں ہوا اوور کی سمافتی ہو چکی ہے اگارہ کے بعد 82 رنز دو وکٹوک نقصان کے بعد آئرلینڈ کی ٹیم کا سکور اگارہ اوورو کا کھیل دوستو اس ماچ میں جو وہ اب سمافت ہو گیا ہے یہ اوور سمافت ہو چکا ہے اور ہرارے کے اس میدان پہ دوستو اب 11 اوورو میں کیول 82 رنز آئرلینڈ کی ٹیم بنا پائی ہے اس ماچ میں امید تو تھی کہ زادے رنز دوستو آپ کو آئرلینڈ کی ٹیم اس ماچ میں بنائے گی لیکن آئرلینڈ نے جس طریقے کی شروعات کی ہے وہ بہت دھیمی شروعات آئرلینڈ کو بھی دوستو اتنی دھیمی شروعات کی اس ماچ میں امید نہیں ہوگی مجھے ایسا لگ رہا ہے اگلی گیند لے کر آ رہے ہیں یہ گیند باز پاٹنگ کریس کے اوپا کھلاڑی تیار ہے بائی ہاتھ سے رام دو وگٹ سے آف سٹم کے لیکسٹم کے باہر ڈالی بھی گیند کو ریورس سویپ کھیل دیا گیند جاتی بھی ڈی پوائنٹ باؤنڈری کی طرف ایک رن دوڑیں گے دوسرے کا کال کیا ہے جتے کہ اس گیند کو پوائنٹ باؤنڈری کے پاس وہاں فیلٹر فیل کرتا ترو کرتا ان دونوں بلے بازوں نے آن کے بعد ہی گیارہ دوسرے ملو ایک گیند کی سماؤتی پار لارکین ٹکر یہ ایک اور بڑا شاٹ مارنے کی کوشش فیلڈر وہاں موجود ہیں اور یہ ایک اور سفل تھا لارکین ٹکر نے کچھ زیادہ ہی دوستو الگ الگ شاٹس مارنے کی کوشش کی اور بیک وڈ پوائنٹ پہ ایک ماتر فیلڈر انتظار کر رہے تھے کوئی گلتی نہیں کی بیک وڈ پوائنٹ کے کھڑے فیلڈر نے اور آئرش ٹیم نے چوراسی رنوں کے اوپر یہ تیسرا وکیٹ گوا دیا ہے بہت ہی خراب شوٹ یہاں شاون ویلیمز کی گیند کے اوپر بلے باز ہاری ٹکٹر کی طرف سے انسائیڈ آؤٹ شوٹ مارنے کی کوشش تھی لیکن ہلکی سی گیند ٹرن ہو کر باہر کی طرف نکل گئی بلے کے باہری کنارے پر گیند لگ کے بیک وڈ پوائنٹ کے اوپر رائن برل موجود تھے دوستو اور رائن برل نے کوئی گلتی نہیں کی اس کیچ کو پکڑنے میں اور آئرلین نے چوراسی رنوں کے اوپر یہ تیسرا وکیٹ گوا دیا ہے تیروے اور باروے اوپر کی دوسری گیند کے اوپر لارکین ٹکر اکیس رنز بنا کر آؤٹ انیس گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد لارکین ٹکر چودہ گیندوں میں چودہ رنز بنا کا کھیل رہے ہیں اب یہاں سے آنکھری کے آٹھ دس ملوں چار گیندوں کا کھیل اس میچ میں اور موجود نظر آتا ہوا شان ویلیمز کی آنکھری کی چار اور گیندیں موجود ہیں لارکین ٹکر اپنی وکیٹ گوا کر واپس پویلین جا چکے ہیں آئرلینڈ کی ٹیم کی طرف سے نمبر پانچ کی پوزیشن پہ دائیں ہاتھ کے کرٹی سکیمفر کو شامل کیا جا رہا ہے ایک بڑیاں بلے باز ہے دوستو آپ کو کرٹی سکیمفر کرٹی سکیمفر کو کئی دنوں تک نمبر تین پہ کھلایا گیا تھا لیکن اب دوستو ان کو نمبر پانچ کی پوزیشن پہ جو وہ سیٹل کر دیا گیا ہے دیکھتے ہیں کیسا پردرشن جو ہیں دوستو یہ نمبر پانچ کی پوزیشن پہ کرنے جا رہے ہیں چارن کیے گیند لیکسٹم پر تھی شاٹ تھی پیرو پر فلک کیا آن سائیڈ میں گین جاتی بھی ڈیپ میں ایک رن دوڑیں گے دوسرے کا کال کیا جتے کہ اس گیند کو فلڈہ فیل کر پاتے خود جا کے ایک رن پورا کر لیں گے ایک رن کے ساتھ سٹرائک اندنوں بلے بازو نے روٹیٹ کر لیا ہے سٹرائک روٹیٹ کر لینے کے ساتھ سکور جو ہے وہ ہو گیا ہے بڑھ کر پچاسی رن ستین وکٹوک نقصان کے بعدی گیارہ دس ملو تین گیندوں کے اوپار آف سٹم پر یہ ڈالی بھی تیز گتی کی گیند اس بار انسائیڈ آؤٹ شاٹ کوا باؤنڈری کی طرف ڈرائیو کیا ایکسٹرا کوا کے پاس ویلڈہ موجود ہے ایک رن لینے میں کامیابی مل گئی چھے آسی رن سو چکے ہیں چھے آسی پر تین وکٹ آئرلین آخری کی دو گیندیں اور اس اوبر میں موجود ہیں شاون ویلیمز گیند بازی کرنے کے لیے آ رہے ہیں پیرو پر گیند فلک کیا سکوئر لگ سی مارکہ کی طرف ایک رن لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ایک رن کے ساتھ دوسرے کا کال بھی کر دیا اور جب تیک اس گیند کو سکوئر لگ باؤنڈری کے پاس ہے فیلڈہ وہاں فیل کر کے تھوکر پاتے ان دونوں بلے بازوں نے دوسرا رن بھی لے لیا تو آئرلینڈ اٹھاسی رنوں کے پر پہنچی تین ویٹوک نقصان کے بعد اگلی گیند شاون ویلیمز کیا تیوی یہ لیکس ڈم کے اوپر تھی سلوک سویپ کیا لیکن شاٹ فائن لے کے پاس ایک ماترو فیلڈہ موجود تھے اور شاٹ فائن لے کے فیلڈر نے اپنی بائن طرف چاہ کے اس گیند کو فیل کر لیا ہے امپائر کی طرف سے دوسرے یہ لیک بائی کے روپ میں سنگل آ گیا ہے لیک بائی کے روپ میں سنگل کے ساتھ ہی سکور نواسی رنز کے اوپر پہنچا نواسی رنوں کے اوپر تین وکیٹس ہو چکی ہیں آئرلینڈ کی ٹیم کے لئے اس ماتچ میں سکور اگلی گیند اور آخری کی گیند کے اوپر بیٹسپین کرٹیس کیمفر موجود تھے اور کیمفر نے اپنے فرنٹ فوٹ کو نکالا سامنے کے طرف گیند کو ڈھکھیل دیا اوپر کی سمافتی بارہ کے بعد نواسی آئرلینڈ تین وکیٹو کے نقصان کے بعد ویلیمز کا یہ اوپر جو ہے وہ اب ہو گیا ہے سمافت ویلیمز کے اس اوپر کی سمافتی پر آخری کے آٹھ اوپروں کا کھیل کیول اور کیول موجود نظر آ رہا ہے تو اب آخری کے نو اوپروں میں سکندر رزا نوپر کی شروعات لیکس من گیند تھی بیک فوٹ پہ گئے کٹ مار دیا کیمفر نے گیند دیپ تھرڈ من باؤنڈری کی طرف گیند کے پیچھے شورٹ تھرڈ من کا فیلڈر لیکن گیند کو روک پانا وہاں ناممکن اور گیند دیپ تھرڈ من باؤنڈری کے باہر چار رنز کے لیے تھوڑی سی شورٹ تھی آسٹم پر بیک فوٹ پہ گئے دیپ تھرڈ من باؤنڈری کے دوستو طرف کٹ کر دیا اور گیند دیکھتے ہی دیکھتے دیپ تھرڈ من باؤنڈری کی طرف نکل گئی اور یہ پورے کے پورے جو ہیں ہم دیکھیں گے تو چار رنز جو ہیں وہ اس گیند کے اوپر مل گئے ہیں اگلی گیند لے کر آ رہے ہیں گیند باز گیند بازی کرنے کے لیے دوستو تیار نظر آ رہے ہیں کٹ انکریز کے اوپر بلے باز تیار نظر آتے وے آف سٹم کے باہر تھی اچھال لیتی بھی گیند اور باہر کی طرف جا رہی تھی ٹپا کھانے کے بعد آخری سمیے کے پر دوستو بلے باز نے اس گیند کو کھیل دیا ایک رن کے لیے اور جب تک اس گیند کو وہاں بیکپورٹ پوائنٹ کا فیلڈہ وہاں فیل کر کے تھرو کر پاتے ہیں ان دونوں بلے بازوں نے ایک رن بٹور کے پورا کر لیا ہے اگلی گیند لے کر آ رہے ہیں گیند باز اور بیٹنگ کریس کے دوستو جو ہیں وہ بلے باز تیار نظر آ رہے ہیں راؤنڈ وگٹ سے یہ راؤنڈ وگٹ سے آف سٹم کے باہر ڈالی بھی گیند تھی تب پاکھانے کے بعد گیند اور باہر کی طرف گئی ٹرائیف کیا اور گیند سیدھا ایکسٹرا کور کے پاس باقی کا کار ہے دوستو وہاں ایکسٹرا کور کے فلٹر نے کر لیا ہے اور رن لینے کا دونوں بلے بازوں کے پاس موقع تھا دو رنوں کا اور ان دونوں بلے بازوں نے دوستو دو رنز جہاں وہ پورے کر لیا ہیں چوتھی گیند کے اوپر فلال آن سائیڈ میں فلک کیا گیند جاتیو سکویلے کے دشاہ میں ایک رن لینے کی کوشش ایک رن کے ساتھ ان دونوں بلے بازوں نے سٹرائک جو وہ اب روٹیٹ کر لیا ہے اگلی گیند لے کر کرنے کے لیے گیند باز تیار نظر آ رہے ہیں لیکسٹرم کے اوپر ڈالی بھی گیند تھی تپا کھانے کے بعد گیند اور اندر کی طرف آئی آخری سمئے کے پر دوستو بلے باز نے اس گیند کو آن سائیڈ میں کھیلا اور جب تک اس گیند کو فلال فلڈہ وہاں فیل کر کے تھرو کر پاتا ہے ان دونوں بلے بازوں نے ایک رن لینے کی کوشش کہے لیکن اس بیچ اگلی گیند لیکسٹرم کی طرف جا کے ڈیپ تھرڈ من باؤنڈری کی طرف گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے گیند اور بلے کے بیچ وہاں کوئی سمپرک نہیں ہوگا گیند سیدھا سٹمز پہ ٹکرا گئی ہے شاون ویلیمز تو نے لیکن اس بار سکندر رضا نے دوستو کرٹیس کیمپور کو بولڈ مار دیا ہے جا کمال کی گیند بازی کر رہے ہیں دوستو زمبامبے کے خلاڑی آف سٹرم کے اوپر گیند تھی لیکسٹرم کی طرف جا کے بلے باز ڈیپ تھرڈ من باؤنڈری کی طرف کیبل گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن گیند اور بلے کے بیچ ہم دیکھیں گے تو کوئی سمپرک نہیں ہوا اور گیند جا کر سیدھا سٹمز پہ ٹکرا گئی ہے سٹمز پہ ٹکرانے کے بعد یاد دلا دیں آپ لوگوں کو سکور ہو گیا بڑھ کا سنتانبے رنز اور سنتانبے رنوں کے اوپے اسے میں چار وکٹے جو ہیں دوستو وہ اس میچ میں ہو چکی ہیں آئرلین کے ٹیم کے لیے بڑا جھٹکا اور اس بڑے جھٹکے کے ساتھ ہی سکور اسے میں سنتانبے رنز ہو چکے ہیں سنتانبے رنوں کے اوپر دوستو اسے میں چار وکٹے جو ہیں وہ کیول اور کیول گئی ہوئی ہیں جہاں آخری کی اور چھے وکٹے موجود ہیں لیکن سات اوبروں کا کھیل کیول اور کیول موجود نظر آ رہا ہے سکندر رزا نے کمال کا کمباک کرایا ہے ٹیم کو جب سے دوستو انہوں نے کمباک کیا ہے اس میچ میں تب سے ٹیم کو جو ہے وہ انہوں نے کمباک کرا کر رکھ دیا ہے بہت زبردست پردرشن ان کی طرف سے میں دیکھنے کو ملا ہے فی الحال اگلے بلے باز دائیں ہاتھ کے جارج ڈاکرل آ گئے ہیں جارج ڈاکرل دوستو کسی جمانے میں کیول اور کیول گین باز ہوا کرتے تھے لیکن اب یہ ایک ایز اپ روپر بلے باز کے روپ میں دوستو نمبر چھے کی پوزیشن پہ جو ہیں وہ کھیلتے ہیں اگلی گین لے کر آنے کے لئے تیار دائیں ہاتھ کے جارج ڈاکرل کو بیٹنگ کریس کے اوپر بلے باز جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں اگلی گین لیکسٹم کے اوپر تھی ٹرن وی اندر کی طرف یہ گیند آئی بلے کے بیچ و بیچ اس گیند کو لیا بلے کے بیچ و بیچ لے کے اس گیند کو آن سائیڈ میں گیند کو کیول او کیول ڈھکے لیں گے اور بچہ وکار جو تھا دوستو وہ گیند باز نے اپنی باہی طرف جا کے خود فیلڈ کیا لیکن جب تک اس گیند کو فیلڈ کر پاتے تھرو کر پاتے ان دونوں بلے بازوں نے دوڑ کر یہ ایک رن اور نہیں لیا ہے تو اوور جو ہے وہ اب سمافت ہو چکا ہے اس اوور کی سمافتی کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دے کہ انٹھانوی رنس بن چکے ہیں انٹھانوی رنوں کے اوپر دوستو چار وکٹس ہو چکے ہیں آئرلینڈ کے ٹیم کے لیے تو آئرلینڈ نے انٹھانوی رنوں کے پا کل ملا کہ اب تک چار وکٹے گوائی ہیں اور یہ اوور جو ہے ہم دیکھ پا رہے ہیں سمافت ہو چکا ہے تو تیرہ اوور کا کھیل جو ہے دوستو وہ اب سمافت ہو چکا ہے اور تیرہ اوور کے کھیل کی سمافتی کے بعد انٹھانوی رنس پر چار وکٹے اس ماچ میں آلڑی ہو گئی ہیں آخری کے سات اووروں کا کھیل موجود نظر آ رہا ہے اور آخری کے سات اووروں کے کھیل میں بیٹنگ کریس کے پر دوستو جو موجود نظر آ رہے ہیں وہ ہیں آپ لوگوں کو ہاری ٹکٹر ہاری ٹکٹر نے اٹھارہ رنز بنائے ہیں پہلی گیند آسٹم کے باہر تھی فلائٹر ڈیلیوری تھی ڈرائیو کیا گیند کو بلے کے بیچ اور بیچ ٹکرانے کے بعد گیند باز کی طرف رن لینے کا کوئی موقع نہیں دیں گے چون ویلیمز گیند بازی کر رہے ہیں اس چھوڑ سے یہ فلائٹر ڈیلیوری آف سٹم کے باہر تھی ٹپا کھانے کے بعد ٹرن ہوتی بھی گیند اور باہر کی طرف گئی اب نے فرنٹ فوڈ کو نکالا ڈرائیو کیا گیند بلے کے بیچ اور بیچ ٹکرانے کے بعد سیدھا پہنچتی بھی ایکسٹرہ کوا کی دشترہ میں بچاوا کاریاں وہاں ایکسٹرہ کوا کے فیلڈر نے کر لیا ہے اگلی گیند سامنا کرنے کے لیے تیار بائے ہاتھ سے راؤنڈ دو بگٹ سے بیٹ انکریز کے اوپر بلے باز جو ہے دوستو وہ تیار نظر آ رہے ہیں لیکسٹرم کی لائن پر ڈالی بھی گیند تھی ٹپا کھانے کے بعد ٹرن ہوتی بھی آن سائیڈ میں گیند کو ڈھکیل دیا اور جب تیک اس گیند کو لانگ آن باؤنڈری کا فیلڈر وہاں فیلڈ کر پاتا تھرو کر پاتا ایک رن لے لیں گے تو آئرلینڈ 99 رنوں کے اوپر پہنچا بیٹ انکریز کے اوپر ہاری ٹیکٹر موجود ہیں سترہ گیندوں کے اوپر اٹھار رنز بنا کے اور جارج ڈاکریل دو رنز بنا کے چار گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد یہ قدموں کا استعمال انسائیڈ آؤٹ شورٹ کور باؤنڈری کے اوپر سے چار رنز کے لیے خوبصورت ٹائمنگ یہاں اس گیند کے اوپر ہاری ٹیکٹر رنگ آ دیا ایک سٹرہ کور باؤنڈری کے باہر چار رنز کے لیے بلائٹڈ گیند تھی ہاری ٹیکٹر کو ہلکہ سال ایک سٹم کی طرف گئے دو قدم آگے کی طرف نکل کر آئے اور یہ گیند انسائیڈ آؤٹ شورٹ ایک سٹرہ کور باؤنڈری کے باہر پورے کے پورے چار رنز کے لیے اس چوکے کے ساتھ آئرلینڈ 103 رنز چار بک ٹوکن اکسان کے بعد ویلیمز آخری کی دو گیندیں اور لے کر آ رہے ہیں اس اوور میں راؤنڈ دو وکٹ سے شورٹ آف لین ڈیلیوری بیک فٹ پہ گائے پول مارا گیند جاتے ہوئی دیپ میں ایک رن دوڑیں گے دوسرے کا کال کیا تھا لیکن جب تیک اس گیند کو دیپ میڈ وکٹ باؤنڈری کے پاس فیلڈا وہاں فیل کر کے تھوکر پاتا ان دونوں بل لبازے نے دوڑ کر دوستو یہ ایک رن اور لے لیا ہے ایک رن کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بل لبازے نے روٹیٹ کر لیا ہے سٹرائک ان دونوں بل لبازے نے روٹیٹ کر لیا ہے ٹارڈ بال ویلیمز کی بیک فٹ پہ گائے ڈرائیف کیا ایک سٹرک آوکہ کے پاس ایک مات رن اوور کی سمافتی چودہ کے بعد ایک سو پانچ آئرلینڈ چار وکٹوک نقصان کے بعد ویلیمز کا یہ تیسرا اوور بھی ہو گیا ہے سمافت تیسرے اوور میں انہوں نے کل ملا کے کیول سات رنس دی ہے ایک چوکہ کھانے کے باوجود زمبابے نے آج گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا کپتان سکندر رضا نے دوستو ٹوس کو جیتا تھا انہوں نے گین بازی کیا اچھا فیصلہ میں آپ لوگوں کو کہہ دوں آئرلینڈ کے پاس بل لبازی ابھی سمافت نہیں ہوئی ہے ابھی بھی آئرلینڈ کے پاس مارک اڈیر ہیں باری مکارتی ہیں گیارت ڈلینی ایک پروپر بل لباز ہیں پریگ ینگ ہیں اور انت میں دوستو جوشوا لٹل ہیں تو بل لبازی ابھی آپ کو لمبی چوڑی موجود ہیں اور آئرلینڈ کے ٹیم کو تو آپ جانتے ہی ہیں یہ آخری تک دوستو بل لبازی کرتے ہیں ان کے پاس بل لبازوں کی کمی نہیں ہے آئرلینڈ ورسز زمبابے فرس ٹی ٹونٹی مچ اور یہ پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ دوستو ہرارے کے ہرارے سپورٹس کلب میں کھلا جا رہا ہے گین بازی میں اب پریورتن کیا جا رہا ہے اور اب گین بازی میں دائیں ہاتھ کے جو تیز گین باز ہیں وہ آ رہے ہیں دوستو بلیسنگ مزربانی تو بلیسنگ مزربانی نیوور کی شروعات کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس اوور کی پہلی گین کو آئیے دیکھتے ہیں اس اوور کی اگلی گین کے اوپا کہاں کھیلتے ہیں شاٹ کو چھوٹا آور شروع کرنے کے لیے آ رہے ہیں دائیں ہاتھ کے بلیسنگ مزربانی شاٹ آف لینڈ ڈیلیوری آف سٹم پر تھی آخری سمیں کے پر ڈاکٹریل نے شاٹ تھرڈ من کی طرف گائیڈ کیا سنگل کے لیے سنگل کے ساتھ آئر لینڈ ایک سو چھے رنس چار وک ٹوکن اکسان کے بعد چودہ دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد ہاری ٹیکٹر انیس گیندوں میں تیئیس رنس بنا کا کھیل رہے ہیں بلیسنگ مزربانی یہ دوسری گیند تیسرے آور کے اندر لے کے چلنے کے لیے تیار ہاری ٹیکٹر انیس گیندوں میں کل ملا کے اب تک تیئیس رنس جو ہیں دوستو انہوں نے بنائے ہیں یہ شاٹ بال شاٹ آم پل مارا انہوں نے لیکن شاٹ مرفکٹ کے پاس پہنچی دونوں بلے بازوں نے یہ آور تھو کے روپ میں ایک رن پورا کر لیا ہے تو شاٹ مرفکٹ کے پاس پل مارا تھا لیکن گیند سیدھا ویسلی ماد ویڑا کے پاس پہنچی جو کی تیز گچ کے گھیرے میں موجود تھے انہوں نے گیند کو سٹمز پہ سیدھا تھرو کر دیا سٹمز پہ گیند لگ ضرور گئی لیکن بلے باز سرکشت دوستو اپنے کریس کے پر موجود تھے اسی وجہ سے رن آؤٹ نہیں ہو پائے پہ ایک سو سات پہ چار ہیں آئرلینڈ چودہ آور اور دو گیندوں کے بعد بلیسنگ مزربانی یہ اپنا تیسرا اوور ڈال رہے ہیں دو اوور دو گیندیں فیک کا سترہ اند یہ ہیں بلیسنگ کی یہ آف سٹم کے اوپر ڈالی وی انسائیڈ آؤٹ شاٹ مارنے کی کوشش لیکن گیند بلے پر لگی ہلکی سی ہوا میں گئی میڈ آف کے اوپر کھڑے فیلڈر نے کیچ پکڑنے کی کوششش کی لیکن جو گیند گیند کو فیلڈ کر پاتا اور ان دونوں بلے بازوں نے ایک رن لینے کی کوشش ضرور کی لیکن لینے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے ایک سو سات پہ چار ہیں آئرلینڈ آخری کی تین اور گیندیں سوبر میں موجود ہیں دائیں ہاتھ کے ڈاک ریل تیار نظر آ رہے ہیں سات گیندوں میں چار رنس دھیمی گتی کی گیند اور یہ ڈنڈوں کو بکھیر دیا ہے بلیسنگ مزربانی نے میڈل ایک سٹم کی لائن پر ڈالی بھی گیند تھی دائیں ہاتھ کے جارج ڈاک ریل کو یہ لینٹ ڈیلیوری اس لینٹ ڈیلیوری کے اوپر جارج ڈاک ریل پوری طریقے سے چوک گئے اور اب امپائر چیک کر رہے ہیں کہ کہ یہ نو بول تو نہیں ہے نو بول نہیں ہے گیند جا کر سیدھا میڈل سٹم کے ڈنڈوں کو کھاڑ لے گئی ہے اور آئرلینڈ کے جارج ڈاک ریل بولڈ ہو کر واپس جا رہے ہیں پویلین اس دھیمی گتی کی گیند کے اوپر ان کا بلہ دوستو پہلے چل گیا اور گیند جو ہے وہ باد میں آئی اور گیند جا کر سٹمز پہ ٹکرا گئی ہے تو بولڈ ہو گئے ہیں ایک سو سات پر پانچ ہے آئرلینڈ پانچ وک ٹوکن اکسان کے بعد دوستو ایک سو سات پر پانچ جہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ بلیسنگ مزربانی جو ہے اس اوپر کی چوتھی گیند کے اوپر اپنی پہلی سفلتہ نکالنے میں جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اگلی گیند نئے اوپر کی اس اوپر کی دو اور گیندے رہ گئی ہیں باقی اور آنکھری کی دو اور گیندوں پہ بیٹنگ میں موجود ہیں دائیں ہاتھ کے مارک اڈیئر خاتہ اب تک دوستو انہوں نے کھولا نہیں ہے ان کے ساتھ ہاری ٹیکٹر نے اب تک چوبیس رنز بنائے ہیں بیس گیندوں کا انہوں نے استعملہ کیا ہے اس ماچ میں بلیسنگ مزربانی سیکنڈ لاسٹ بال لے کر کرنے کے لیے گیند باز تیار نظر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں اس ور کی سیکنڈ لاسٹ بال پہ بیٹنگ میں دوستو مارک اڈیئر جوکہ لمبے لمبے شاٹس مارنے کے لیے دوستو یہ جانے جاتے ہیں یہ اووہ دو وکٹ سے پانچوی گیند مارک اڈیئر کی مارک اڈیئر کے لیے پانسو اک تالیس رنز ایک سو بائس کا سٹرائک ریٹ بہتر کی ان کی ہائیسٹ سکور ہے دوستو ٹی ٹونٹی کرکٹ میں اچھے کھلاڑی مانے جاتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں دوستو کیسا پردرشن ان کی طرف سے جو ہے وہ رہتا ہے اور یہ مارک اڈیئر کے لیے فلر لینڈ ڈیلیوری میڈل ایک سٹم کی لائن پر ٹپا کھانے کے بعد ان سونگ ہوتی بھی اندر کی طرف آ گئی آخری سمیے کے پر بلے باز نے گیند کو سامنے کی طرف کھیل دیا رنل لینے کا کوئی موقع نہیں دیں گے تو ایک سو سات رن پانچ وکٹو کے نقصان کے بعد پندرہ ہمیں اوبر کی اب آخری گیند لے کر چل رہے ہیں گیند باز اور یہ اگلی گیند لے کر گیند باز تیار نظر آ رہے ہیں بلیسنگ مزربانی کی آخری گیند تھی ڈیپ تھرڈ ون باؤنڈری کی طرف کھیلا ایک رن لینے کی کوشش ایک رن کے ساتھ اوبر سمافت ہو چکا ہے تو اوبر کی سمافتی کے بعد ایک سو آرٹھ رن پانچ وکٹو کے نقصان کے بعد پندرہ اوبرو کا کھیل جو ہے وہ اب سمافت ہو گیا ہے تو اوبر جو ہے وہ اب سمافت ہو چکا ہے اور پندرہ کے بعد ایک سو آرٹھ رنس پہ پانچ وکٹ ہو چکی ہیں اگلی گیند آخری کے پانچ اوبرو کا کھیل اور موجود یعنی کی تیس اور گیندیں موجود نظر آ رہی ہیں اور اب سولوا اوبر دوستو شروع ہوتا وہ نظر آ رہا ہے یعنی کی تیس اور گیندوں کے اوپر آپ لوگوں کو بتا دیں کتنے رنس اور بنا پائی گئے آئرلین چلیے دیکھتے ہیں اس ماچ میں کیونکہ اگر ہم اوورس کی بات کرتے ہیں دوستو تو تیس اور گیندیں موجود نظر آ رہی ہیں اگلی گیند سکندر رضا آ رہے ہیں نایوبر کی شروعات پر رضائے ہاتھ سے شارٹ بال بیک فوٹ پہ گئے پل مار دیا ملوکٹ باؤنڈری کے طرف چار رنس کے لیے تو چوکے کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے شروعات جو ہے وہ کی ہے تو اس چوکے کے ساتھ ایک سو بارہ رنس پانچ بک ٹوکن اکسان کے بعد آئرلینڈ اگلی گیند لے کھلا رہے ہیں گیند باز اور بیٹ انکریس کے بعد جو ہیں دوستو ہم دیکھیں گے موجود نظر آ رہے ہیں مارک اڈیر سکندر رزا تیار نظر آ رہے ہیں اور بیٹ انکریس کے بعد دوستو جو ہیں ہم دیکھیں گے تو تیار نظر آ رہے ہیں آف سٹیم کے باہر یہ گیند سکندر رزا کی ٹرن ہو کر گیند اندر کی طرف آئی بیٹ رپیٹ ساتھ لے کر آکے گیند باز کی طرف کھیلا تو پہلی تین گیندوں میں کیول چار رن سب تک بٹورنے میں کامیاب ہو پائے ہیں اور یہ ہے اس آور کی تیسری گین لیکسٹم کی لائن پر ڈالی ہوئی گیند تھی ٹپا کھانے کے بعد گیند اور اندر کی طرف آ رہی ہے بیٹ اور پیاد ساتھ لے کر آکے اس گیند کو ڈیفینڈ کیا رن نہیں ملا ہے اگلی تین اور گیندیں موجود ہیں سکندر رزا کیس آور میں سکندر رزا کی آف سٹم کے باہر ڈالی ہوئی گیند ایک سٹرک آور باؤنڈری کی طرف ڈرائیو کیا ایک رن بٹورنگے دوسرے کا کال کیا ہے اور یہ دوسرا رن بھی ان دونوں بلے وازو نے بڑے آرام سے دوستو دوڑ کر پورا کر لیا ہے ایک رن کے ساتھ ایک سو دو رن کے ساتھ ایک سو چودہ رن پانچ وک ٹوکن اکسان کے بعد اس ماچ میں اگلی گیند لے کے چل رہے ہیں سکندر رزا اور سکندر رزا دوستو یہ اپنا آخری بولڈ جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں اپنے سپل میں ایک سو پندرہ رن ہی دوستو آئرلینڈ کیول بنا پایا ہے فیلحال کہاں امید تھی دوستو کہ بہت سارے رنس بنیں گے لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو امید پر جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے بہت کم رنس بنانے والی ہے اس ماچ میں یہ ٹیم بہت کم رنس اگلی گین سکندر رزا کی میڈیم پیسر کی طرح پیرو پر گین جا کر لگی ہے اور ہری ٹیکٹر آؤٹ ہو جائیں گے ال بی ڈبلو کے روپ میں آئرلینڈ نے اسی بیچ یہ چھٹا وکیٹ جو ہے وہ گوا دیا ہے تینوں سٹمپس کے اوپر ڈالی بھی گین تھی اور گین جا کر سیدھا پیرو پر ٹکرائی اور امپائر نے دوستو اپنی انگلی کھڑی کرنے میں بلکل بھی دیر نہیں کی ہے اور اسی کے ساتھ یہ ایک اور بہت بڑا جھٹکا ایک سو پندرہ رنوں کے اوپر اس ماچ کے اندر گرتا ہوا ایک سو پندرہ پہ چھڑا وکیٹ آئرلینڈ کے ٹیم کے لیے سکندر رزا کو ملتی ہوئی ان کے تیسری سفل تھا آئرلینڈ ایک سو پندرہ پہ چھے مجھے لگتا ہے کہ ایک سو بیس ایک سو تیس تک آپ کو آئرلینڈ کہیں پہنچ کیول اور کیول نہ پہنچ پائے ڈیڑھ سو کا بھی آنکھڑا اب یہاں سے مشکل نظر آ رہا ہے اس ٹیم کے لیے کیونکہ بلے بازی جس طریقے کی ہو رہی ہے کچھ خاص پردرشن دوستو ابھی مجھے نظر رہی آ رہا ہے کہ آپ کو یہ ٹیم جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے کیونکہ سکندر رزا کے چار اوبر کے سپیل میں اکیول 28 رنس بنے ہیں اور تین وکیٹس اس مچ میں اس کھلاڑی نے نکالا ہے اگلی گیند اور سکندر رزا چار اوبر میں 28 رنس تین سفلتائیں اور اب اگلی گیند لے کر آ رہے ہیں نئے اوبر کی شروعات پر مارک اڈیار سات گیند میں سات رنس بنا کا کھیل رہے ہیں مارک اڈیار کی ہم بات کر رہے ہیں تو دوستو مارک اڈیار نے سات گیندوں میں سات رنس بنائے ہیں اب نمبر آٹھ کی پوزیشن پہ دائیں ہاتھ کے گیارت ڈیلینی آ گئے ہیں باسٹ میچز میں 853 رن ڈیلینی کے نام ہے 130 کا سٹرائک ریٹ ہے دوستو ڈیلینی کا اچھے کھلاڑی ہے گیارت ڈیلینی اور اب کپتان نے بائیں ہاتھ کے رچڈ انگوارا کو گیند بازی کے لیے جو ہے وہ بلالیا ہے رچڈ انگوارا کی پہلی گین بائیں ہاتھ سے اوہ ورد وکٹ سے فل ٹاوس گین انسائیڈ آؤٹ شاٹ مارنے کی کوشش اس اڈیار کی طرف سے یہ فل ٹاوس کو چوک گئے مارک اڈیار گین وکٹ کیپر کے دستانوں میں بال بال بچ گئے اس پہلی گین کے پہ دائیں ہاتھ کے مارک اڈیار لیکن جس طریقے سے دوستو گیند بازی کی ہے سکندر رزا نے وہ بہت بہترین ہے کیونکہ سکندر رزا ہے تو سپن گیند باز لیکن گیند بازی دوستو اس تین وکٹوں کو ہم دیکھیں گے تو ایز ای میڈیم پیسٹر کے روپ میں انہوں نے نکالا ہے یہ آپ کو پاکستان سے ہیں ضرور اسی لئے دوستو ان کو بہت اچھے سے پتا ہے کرکٹ کے بارے میں ٹاڈ آف لینڈ ڈیلیوری دوبارہ سے بلہ بھانجا لیکن گیند نظر نہیں آ رہی ہے بلے باز کو اور گیند سیدھا وکٹ کیپر کے دستانوں میں پہنچ گئی باقی کا کاریا وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپر نے کر لیا رن لے نے کہا کوئی موقع اس گیند کے اوپر یہ گیند باز ایک بار فیر نہیں دیں گے اگلی گیند آخری کی چار اور گیندیں اس وبر میں موجود ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں آخری کی چار اور گیندوں کے اوپا دھائیں ہاتھ کے مارک اڈیر نو گیندوں میں جو کی سات رنز بنا کا کھیل رہے ہیں اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لئے دوستو بلے باز تیار نظر آ رہے ہیں اوپر دو وکٹ تھے یہ ریچرڈ انگوارا کی اگلی گیند دھیمی گتی کی گیند تھی آف سٹم پر آف کٹر کی طرح اور اس آف کٹر کے اوپر انسائیڈ آؤٹ شاٹ مارنے کی کوشش کی گئی بلے باز دیکھیں گے تو کوئی سمپرک نہیں ہوا وہاں اور باقی کا کاریا وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپر نے کر لیا رن لینے کا موقع اس گیند کے اوپر ایک بار پھر یہ گیند باز ریچرڈ انگوارا نہیں دینے والے ہیں پہلی تین گیندیں تین لگتار ڈاڈ بولز ریچرڈ انگوارا کی باؤنسر گیند اپر کٹ مارنے کی کوشش اس بار دوبارہ چھوک گئے کوئی رن نہیں ملے گا مارک اڈیئر کو ایک اور ڈاڈ بول آ گیا ہے اگلی گین لے کر آ رہے ہیں اور مارک اڈیئر کی ہم بات کریں گے دوستو تین گیندوں میں اب تک کیول سات رنز بنائے ہیں اور اب بیٹنگ پہ مارک اڈیئر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے بلے باز اڈیئر کو گین بازی کریں گے ریچرڈ اینگوارا ریچرڈ کی اس سوبر کی چوتھی گین دھیمے دھیمے قدموں سے دورنا شروع کیا ایک بار پھر بیٹ کیا ہے مارک اڈیئر کو لا جواب گین بازی چار گیندوں میں چار بار بیٹ کر دیا یہ پانچویں گین لوفٹیٹ شاٹ لانگ آن پہ ایک ماتر فیلڈر تین آت اور لانگ آن کے فیلڈر نے وہاں کوئی گلتی نہیں کی مارک اڈیئر کو سا کیچ انہوں نے پکڑ لیا ہے ایک سو پندرہ رنس ساتھ وکٹوک نقصان کے بعد آئرلینڈ اور مارک اڈیئر بھی دوستو اب اپنی وکٹ گوا کر واپس جا رہے ہیں پویلین پورے میدان پہ دوستو تاروں کی طرح میدان جو وہ ٹیم ٹیم آتا ونظر آ رہا ہے کیوں کیونکہ دوستو پورے میدان پہ لوگوں نے موبائل کے فلیش لائٹ کو آن کر رکھا ہے اسی وجہ سے دیک سو پندرہ پر ساتھ ہیں سولہ اوور اور پانچ گیندوں کی سمافتی پر آنکھری گیند لے کر آ رہے ہیں یہ گیند باز اور اس آنکھری گیند کے اوپا بیٹنگ پہ جو موجود ہیں دوستو دائیں ہاتھ کے باری مکارتھی آ گئے ہیں بیٹنگ کریس پہ اچھے کھلاڑی ہیں باری مکارتھی اور اب باری مکارتھی نئے بلے باز کے روپ میں آ گئے ہیں اس ماچ میں تو آنکھری گیند اس ساتھ روپے اوور کے اندر لے کے چل رہے ہیں بائے ہاتھ کے رچڈ انگوارا رچڈ انگوارا کی اگر ہم بات کریں گے دوستو تو رچڈ انگوارا کا یہ تیسرا اوور ہے رچڈ انگوارا اس کے بعد ایک اور اوور جو ہیں وہ ڈالیں گے اور یہ اگلی گیند لے کر آنے کے لئے تیار رچڈ انگوارا تینوں سٹمز کی لائن پر ڈالی ہوئی گیند تینوں سٹمز کے اوپر ڈالی ہوئی گیند کو بلے بات نے سامنے کی طرف گیند کو ڈھکیل دیا بلے کے بیچوں بیچ گیند ٹکرا کے گیند باس کی طرف یہ گیند پہنچ گئی اوور کی سی بیت سمافتی سترہ کے بعد آئرلینڈ کا سکور ہو گیا بڑھ کر ایک سو سولرنس ساتھ وکٹو گنوکسان کے بعد رچڈ انگوارا کا یا تیسرا اوور بھی دو سمافت ہو چکا ہے بیری مکارتی ایک گیند کے اوپر ایک رن پڑھنے میں کامیاب آنکھری گیند پہ سنگل لینے میں کامیابی مل گئی ہے جو اوور ہے وہ سمافت ہو چکا ہے اور اب اس اوور کی سمافتی کے بعد آپ لوگوں کو بتا دیں کہ سترہ کے بعد ایک سو سولہ کا سکور اور ایک سو سولہ رنوں کے اوپر سات وکٹس نظر آ رہے ہیں اسمیں آئرلینڈ کے ٹیم آنکھری کے تین اوورس یعنی کہ اٹھارہ اور گیندوں کا کھیل اس ماچ میں موجود نظر آ رہا ہے اگلی اٹھارہ گیندوں کے اوپر بتا دیں آپ لوگوں کو دوستہ بیری مکارتی جو کی ایک گیند کے اوپر ایک ماتر رن بنایا ہے انہوں نے وہ اسمیں سٹرائک کے اوپر موجود نظر آ رہے ہیں اس اوور کی اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے اور دھیمی گتی کی گیند بیٹ ہو گئے بلے لگایا مکارتی نے گیند بلے پر ٹکرائی ہوا میں چلے گئی فیلڈر ایک ماتر موجود وہاں بیک وڈ پوئنٹ پہ اور بیک وڈ پوئنٹ کے فیلڈر نے وہاں کوئی گلتی نہیں کی اور ایک بہت ہی آسان سا کیچ پکڑ لیا ہے بیک وڈ پوئنٹ کے فیلڈر نے ایک اور وکٹ دوستہ بیری مکارتی کے روپ میں گوا دی ہے آئریش ٹیم نے دھیمی گتی کی گیند تھی بلیسنگ مزدربانی کی آف سٹم پر بلے کو کیول لگایا تھا انہوں نے اور گیند بلے کے بلکل اوپری حصے پر لگنے کے بعد بیک وڈ پوئنٹ کے دشتہ میں کھڑے فیلڈر کے ہاتھوں میں چلی گئی اور آئریش ٹیم نے 116 رنوں کے اوپر اس مچ میں یہ آٹھوہ وکیٹ بھی اس مچ کے اندر جو ہے وہ گوا دیا ہے تو ایک اور اوپر دوستو سمافت ہوتا ہوا اس اوپر کی سمافتی کے بعد 116 رنز 116 رنوں کے پر آٹھ وکیٹ سترہ اوپر اور ایک گیند کی سمافتی پر ہو گیا ہے اس مچ میں سکور اور اب اس اوپر کی سمافتی کے بعد نیا اوپر دوستو آ رہے ہیں گیند بازی کے اندر شروعات کرنے کے لیے بلیسنگ موزی ربانی کی ہم بات کر رہے تھے اس کھیل میں تو بلیسنگ موزی ربانی دوستو تین اوپر سوری گیند فیک کر اب تک فیلحال اس مچ میں جو ہیں سترہ رنز دے چکے ہیں دو سفلتائیں نکالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں نئے کھلاڑی دائیں ہاتھ کے کریگ ینگ آ چکے ہیں بیٹنگ میں سنتاون میچز میں سرسٹ رنز آپ کو ماتر بنائے ہیں کریگ ینگ نے پلیسنگ موزی ربانی کی ہے دوسری گیند اوپر دی وکٹ سے دائیں ہاتھ کے بلیباز کے لئے شارٹ آف لینڈ ڈیلیوری ڈیپ تھرڈ ون باؤنڈری کی طرف انہوں نے گائیڈ کیا ایک رن لینے کی کوشش ایک رن کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بلیباز نے اسی بھی جو ہے وہ روٹیٹ کر لیا ہے سٹرائک روٹیٹ کر لینے کے ساتھ سٹرائک اب وہ واپس آ چکی ہے بلیبازی میں دائیں ہاتھ کے گیارت ڈیلینی کے پاس اچھا پردرشن دوستو ڈیلینی نے کیا ہے ماف کجے گا وہاں دوسرے بلیباز پول سٹرلنگ اور اوپننگ میں آئے تھے آپ کو انڈریو بالبورنی نے کیا تھا ان دونوں نے بڑی تیز ترار شروعات دلائی تھی لیکن اس تیز ترار شروعات کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا ہے آئرلینڈ کو کیونکہ ایک سو سترہ رنوں کے پر دوستو اس ٹیم نے اب آٹھ وکیٹس جو ہیں وہ آلریڈی گوا دیئے ہیں اگلی گین شارٹ بال پول مارا گین جاتی بھی ڈیپ میں ایک رن دوڑیں گے دوسرے کا کال کیا جب تک اس گین کو ڈیپ سے فیلڈا وہاں فیلڈ کرتا ایک رن پورا کریں گے دوسرے کا کال کریں گے اور جب تک اس گین کو ڈیپ میڈ وکیٹ باؤنڈری کا فیلڈا وہاں فیلڈ کر کے تھرو کر پاتا ان دو نئی بلے بازوں نے دوستو دوڑ کر یہ آرام سے دو رنز پورے کر لیے ہیں ان دو رنوں کے ساتھ سٹرائک اب واپس آ چکی ہے بلے باز دائیں ہاتھ کے گیارت ڈیلینی کے پاس جن نے ابھی پہلی ہی گین کا اپنا سامنا جو ہے دوستو اس کھلاڑی نے کیا تھا یہ اگلی گیند لے کر آنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں دائیں ہاتھ کے گیارت ڈیلینی کو بلسنگ مزربانی آفستم کے باہر یہ دھیمی گتی کی گین ڈالی گئی اور اس دھیمی گتی کی گیند کے اوپر اپنے فرنٹ فوٹ کو نکال کے سامنے کی طرف گیند کو کیول اور کیول بلے باز نے ڈھکیل دیا تھا اور گیند بلے کے بیچوں بیچ ٹکٹا کے میڈ آف کے پاس پہنچ گئی اور باقی کا کار ہے جو تھا دوستو وہ میڈ آف کے فیلڈر نے کر لیا ہے اپنی بائی طرف جا کے اور رن لینے کہا کوئی موقع اس سوبر کے چوتھی گیند کے کو بلسنگ مزربانی نہیں دیں گے ایک اور ڈالٹ گیند آ گئی ہے دو گیندیں ابھی بھی اس سوبر میں موجود ہیں اور آنکھری کی دو گیندوں کے اوپر بلے باز تیار نظر آ رہے ہیں دیلینی دو گیندوں کے اوپر دو رنز بنا کے اوپر دو وکٹ سے بلسنگ مزربانی کی سیکنڈ لاسٹ بال شوٹ بال تھی کٹ کر دیا پوائنٹ باؤنڈری کی طرف گیند کے پیچھے فیلڈر بھاگ رہے ہیں ساندار فیلڈنگ چوک آیا بچانے کی کوشش لیکن ہاتھوں میں لگنے کے بعد گین ڈیپ پوائنٹ باؤنڈری کے باہر نکل جائے گی ایک اور چوکے کے لیے تو شوٹ آف لین ڈیلیوری کے اوپر بہت ہی خوبصورت کٹ مارا تھا انہوں نے اور گیند جو ہے دوستو وہاں ڈیپ پوائنٹ باؤنڈری کے باہر نکل گئی پورے کے پورے چار رنز اس گیند کے بابل لیوازوں کو مل گئے اور اس چوکے کے ساتھ ہی سکور ہو گیا ہے بڑھ کر 123 رنز آٹھ وکٹوک نقصان کے بعد اور یہ اگلی گیند اور آنکھری گیند اسے سوبر کی لے کے چلنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں دائیں ہاتھ سے بات انکریس کے اوپر بلے باز تیار شوٹ آف لین ڈیلیوری اپر کٹ مارنے کی کوشش گیند اور بلے کے بیچ وہاں کوئی سمپرک نہیں ہوا گیند سیدھا وکٹ کیپر کے دستانے میں پہنچ گئی بچاوا کاریا وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپر نے کر لیا 18 کے بعد 123 آٹھ وکٹوک نقصان کے بعد آئر لینڈ تو 18 اوپرو کا کھیل سماف دو چکا ہے ینگ ایک گیند کے اوپر ایک رن بنا کر کھیل رہے ہیں ینگ کے ساتھ اس میچ میں دوستو ڈیلینی چار گیندوں کے پر چھے رنز بنا کر اس میچ میں کھیل رہے ہیں ان دونوں کی طرف سے اچھا پردرشن اور اس اچھے پردرشن کے ساتھ دوستو یہ ٹیم جو ہے وہ لگتار آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اس میچ میں 18 کے بعد 123 رنز سے آٹھ وکٹوک نقصان کے بعد آئر لینڈ کی ٹیم کا سکور اگلی گیند رچڈ انگوار اپنا آنکھری اوپر لے کر آ رہے ہیں یہ 19 اوپر پاری کا شروع ہونے جا رہا ہے اور ان کا جو ہے دوستو یہ آنکھری اوپر شروع ہوتا وہاں نظر آ رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس آنکھری اوپر کی شروعات کے اوپر جو یہ گیند باز ہیں دوستو وہ لے کر آنے کے لیے تیار نظر آتے ہوئے پائے ہاتھ سے فلرلین ڈیلیوری سلاش کیا گیند پوائنٹ باؤنڈری کی طرف جا رہی ہے ایک رن بھاگیں گے دوسرے کا کال کیا ہے اور جب تک اس گیند کو ڈیپ پوائنٹ باؤنڈری کے پاس ہے وہاں فیلڈ آر فیلڈ کر کے تھرو کر پاتا ان دونہی بھلے بازو نے دوڑ کر دوستو تیزی کے ساتھ پہلا رن پورا کر لیا ہے اور دوسرا رن بھی پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس دوسرے رن کے ساتھ سٹرائک بھی ان دونے بھلے بازو نے روٹیٹ کر لیا ایک سو پچیس پہ آئرلینڈ آٹھ وکیٹس اٹھارہ آورس اور ایک گیند کی سمافتی پر آئرلینڈ کا سکور جو ہے وہ ہو گیا ہے اس ماچ میں اگلی گیند لے کر آ رہے ہیں شارٹ آف لینڈ ڈیلیوری آؤٹسائیڈ ڈی آف سٹمپ ڈیپ تھرڈ وین باؤنڈری کی طرف انہوں نے اس بار اس گیند کو گائیڈ کر دیا ہے اور جب تک اس گیند کو ڈیپ تھرڈ وین باؤنڈری کا فیلڈہ وہاں فیلڈ کر کے تھرو کر پاتا ان دو نئی باؤنڈری نے دوستو دوڑ کر یہ ایک رن اور لینے میں کامیابی جو ہے وہ اب حاصل کر لی ہے اچھی گیند تھی شارٹ گیند تھی آف سٹمپ پر ڈیپ تھرڈ وین باؤنڈری کی طرف گائیڈ کر کے ایک رن بٹو رہا تھا اس کا دوستو دوسرا مقابلہ جو کھلا جائے گا وہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ نو تاری کو کھلا جائے گا سنی وار کے دن سام ساڑھے چار بجے سے کھلا جائے گا آپ لوگوں کو اگلا مقابلہ اور پھر تیسرا مائچ بھی دوستو سام ساڑھے چار بجے سے ہی شروع ہوگا اور وہ دس تاری کو شروع ہوگا مقابلہ پھر تین ایک دیوہ سے مائچز تیرہ پندرہ اور سترہ تاری کو اگلی گیند لے کے چل رہے ہیں بائیں ہاتھ سے رچڈ اینگ وارا کیے گیند اور یہ یارکر لین کی گیند تینوں سٹمز پہ ڈیلینی کے لیے ڈیلینی نے اس گیند کو سامنے کی طرف اس شوٹ کو کیول اور کیول کھیل دیا بلک کر دیا گیند بلے کے بیچ اور بیچ ٹکرا کے میڈ آف کے پاس پہنچ گئی ایک رن لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن رن لینے میں موقع جو ہے وہ نہیں مل پایا ہے یہ ایک اور ڈاٹ گیند آخری کی تین گیند اب لے کر چلنے کے لیے گیند باز تیار نظر آ رہے ہیں انگوارا کی طرف سے اچھی شروعات ہم کہہ سکتے ہیں دوستے اس میچ میں فیلحال انہوں نے کر کے دکھائی ہے رچڈ انگوارا کی آپ جتنی تاریف کریں گے دوستے اس میچ میں اتنی ہی کم رہے گی اور یہ بائیں ہاتھ سے انگوارا کی دھیمی گتی کی یہ گیند تھی سامنے کی طرف انسائیڈ آؤٹ شوٹ مارنے کی کوشش انسائیڈ ایج لگا بلے کا اور بلے کے انسائیڈ ایج پہ گیند لگنے کے بعد گیند چلی جائے گی دوستے سیدھا وہاں میڈان کی دشاہ میں بچہ واکاریا وہاں میڈان کے فیلڈر نے کر لیا ہے میڈان کے فیلڈر نے اس گیند کو فیل کر کے واپس کر دیا رن لینے کا کوئی موقع ایک رن کا موقع تھا اور ایک رن ان دونوں بلے بازوں نے جو ہے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ روٹیٹ جو ہے وہ کر لیا ہے پائے ہاتھ سے انگوارا کی گیند اور بیٹ انکریز کے اوپر بلے باز تیار ہیں شاڈ بول لیکس ٹیم کی لائن پر آن سائیڈ میں گیند کو ڈھکیلا گیند جاتی ہوئی شاڈ مرفگڑ کے دشاہ میں ایک رن لینے کی کوشش تھی لیکن رن نہیں مل پائے گا کیونکہ شاڈ مرفگڑ کے پاس ایک ماتر فیلڈر موجود تھے اور انہوں نے اس گیند کو فیلڈ کر کے واپس کر دیا ہے ڈانڈ بول آ گیا ہے تو ایک سو ستائیس رنس اور ایک سو ستائیس رنوں کے پر آپ دیکھیں گے تو اب ہو چکا ہے بڑھ کے آٹھ ماتر وکٹے ہیں تو دوستو زمبان بوے ورسز آئرلینڈ کا یہ پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ ہرارے سپورٹس کلب میں کھیلا جا رہا ہے جہاں انگوارا کی یہ گیند آتی ہوئی یہ آنکھری کی جو گیند ہے دوستو وہ لے کر آنے کیلئے تیار نظر آ رہے ہیں چارڈ بال ڈیپ تھرڈ من باؤنڈری کی طرف گائیڈ کرنے کی کوشش لیکن بلے کے باہری کنارے کو گیند چھوڑتی ہوئی سیدھا وکٹ کیپر کے دستانے میں پہنچ گئی بلے بال نے اس گیند کو اپر کٹ مارنے کی کوشش کی تھی ڈیپ تھرڈ من باؤنڈری کے اوپر سے لیکن بلے کے باہری کنارے کو یہ گیند چھوڑتی ہوئی سیدھا وکٹ کیپر کے دستانے میں پہنچ گئی ہے اور بچا واقارے جو تھا دوستو وکٹ کیپر نے اس گیند کو فیلڈ کر لیا بڑے آرام سے اور اب یہ اوور بھی 19 وا اوور بھی اب سمافت ہو گیا ہے 19 کے بعد 127 آئرلینڈ کا سکور 8 وکٹ ٹوکن اکسان کے بعد کتنے رنوں کی دوستو آوش رکھتا ہے بہت سارے رنوں کی آوش رکھتا ہے اس ماچ میں اس ٹیم کو جیتنے کے لیے تو آسان نہیں ہونے والا ہے یہاں پر اتنے رنس بھی دوستو بنا پانا کیونکہ وکٹ جو ہے وہ بہت بہترین ہے یہاں باٹنگ کرنا دوستو آسان رہے گا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ اب جو اوس ہے وہ تھوڑی بہت گرنا شروع ہو چکی ہے ڈیو جو ہے دوستو یہاں پر بھی گرتی ہے اچھی خاصی تو بلے بازوں کے لیے باٹنگ کرنا جو ہے وہ اب ہم دیکھ پا رہے ہیں جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ گین باز دیکھتے ہیں دوستو یہ آخری اوبر شروع کرنے کے لیے گین باز جو ہے اس طریقے کی گین ڈالیں گے یہ راؤن ڈا وکٹ سے فلر لین ڈیلیوری لیکسٹم کی لائن پر ڈالی ہوئی گین تھی آن سائیڈ میں گین کو موڑ دیا ایک رن دوڑیں گے دوسرے کا کال کیا ہے ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری کے پاس فلڈر موجود تھے ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری کے فلڈر نے اس گین کو فیلڈ کیا تھرو کیا ان دولوں بلے باز انہیں ایک رن دوڑ کر پورا کر لیا ہے گین اچھی تھی ایک ماتر رن جو ہے وہ اس گین کے پر مل پایا ہے زمبابوے ورسز آئرلینڈ کا یہ پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ دوستو کھیلا جا رہا ہے حرارے سپورٹس کلپ کے اوپر اور یہ اگلی گین لے کر آنے کے لیے گین باز جو ہے وہ دبارہ سے تیار نظر آ رہے ہیں گین بازی دوستو گوانڈو آ رہے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں گانڈو گانڈو جو ہے وہ گین بازی کر رہے ہیں اس چھوڑ سے اور اگلی گین ٹریور ویسلی گوانڈو کی اور شاٹ بول تھی گوانڈو کی شاٹ آف لین ڈیلیپری کے اوپر کمر کے پاس یہ گین داتی ہوئی کمر توڑ گین بازی کر رہے ہیں اور بلے باز نے اپنے جگہ کے اوپر کھڑے رہے کے دوستو اس گین کو کیول اور کیول ڈیفینڈ کر دیا بیک ٹو دو بولر بولر نے اپنے فالو تھو میں اس گین کو کیول اور کیول فیلڈ کیا ہے اور رن لینے کا موقع اس گین کے اوپر دونہ ہی بلے بازو کے پاس ملے گا ایک ماتر رن کا تو گوانڈو دوستو گین بازی جاری اکھے ہوئے ہیں نام بڑا اچھا ہے گوانڈو گوانڈو نے اب تک اس مچ میں دو دس ملو دو گیندے فیکر بیس رنز دیے ہیں بیس رنز دے کے کوئی سفلتا گوانڈو کو نہیں ملا ہے یہ اگلی گین گوانڈو کی دھیمی گتی کی گین لینٹ ڈیلیوری تھی بلے باز پہلے اس گین کو پڑھ لیے تھے گین کو سیدھا آسمان میں پہنچا دیا ہے تاروں کے اندر یہ گین کھو گئی ہے لانگ آن اور لانگ آف کے بیچ میں سے سائٹ سکرین کے اوپر جو چھت ہوتی ہے دوستو اس کے اوپر انہوں نے چھکا مارا ہے لا جواب ٹائمنگ بلکل سیدھا شوٹ گوانڈو کی اس گین کے اوپر اور گوانڈو کی اس گین گوانڈو کی گین کے اوپر یہ لا جواب چھکا لگاتے ہوئے دوستو بلے باز نام اتنا ساندھار ہے کہ کیا ہی کہا جائے دوستو اب یہ آنکری کی تین اور گیندے لے کر آ رہے ہیں اور آنکری کی تین گیندوں کے اوپر کیارت ڈیلینی تیار نظر آ رہے ہیں گوانڈو کی گین انسائیڈ آؤٹ شوٹ ایک سٹرا کابہ باؤنڈری کے اوپر فیلڈر وہاں موجود نہیں اور گیند ایک سٹرا کابہ سیم آرکھا کے طرف چار رنز کے لیے گوانڈو بلکل اسی طریقے سے گین بازی کر رہے ہیں جس طریقے کا ان کا نام ہے شوٹ گین تھی بہت ہی آرام سے بلے باز اس گین کے اوپر انسائیڈ آؤٹ شوٹ اٹھا کا کھیل دیئے اور گیند ایک سٹرا کابہ باؤنڈری کے اوپر سے نکال کا کھیل دیا ہے چار رنز کے لیے 149 آئرلینڈ کی ٹیم کا سکور 149 پہ آٹ وکٹ آئرلینڈ آنکھری کی دو گیندیں دوستو گوانڈو آ رہے ہیں لیکن اس سے میں ہم دیکھیں گے تو ریچرڈ اینگوارا سے باتچیت کر رہے ہیں گوانڈو اور آپ لوگوں کو بتا دیں کہ آنکھری کی دو گیندوں کے اوپر گیارت ڈیلینی جو کہ 18 رنوں کے اوپر موجود ہیں 19 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد آپ لوگ ویڈیو لائک کر دیجئے گا دوستو کیونکہ 500 لائک میں ہم کیول ایک لائک دور ہیں 499 دوستو نے اس ویڈیو کو لائک کر دیا ہے تو جلدی سے جلدی آپ میں سے ایک اور مطر لائک کر دیجئے لائک کرنے کے بعد سبسکرائب کر دیجئے گا تو گانڈو صاحب گیند بازی کرنے کے لیے تیار اور یہ گانڈو صاحب کی پانچویں گیند آتی بھی اور گانڈو صاحب کی گیند کو پوائنٹ باؤنڈری کی طرف اوپر کی طرف اٹھا کمارا لیکن دیپ پوائنٹ باؤنڈری پہ فیلڈا موجود ایک رن پورا کریں گے اور ایک ماتر رن ہی اس گیند کے اوپر مل پائے گا کیونکہ گانڈو کی اس گیند کے اوپر ایک اور رن بٹورنے میں کامیابی جہاں وہ حاصل کر لی ہے گانڈو کی گیند پہ دوسرا رن بھی پورا کر لیا ہے اچھی رننگ بیٹوین دا ویکٹ ان دونوں بلے بازوں کے بیچ میں گانڈو کی آنکھری گیند باری کی اس آنکھری گیند کے اوپر بلے بازی میں گارث ڈیلینی جو ہیں دوستو تیار نظر آ رہے ہیں اور اس آنکھری گیند کے اوپر آپ لوگوں کو بلے بازی میں گارث ڈیلینی تیار نظر آ رہے ہیں سubscribe کیجئے دوستو چینل کو لائک کیجئے آپ سبی کے سبھی دوست کہ کی گانڈو کی یہ آنکھری گیند آنے جا رہی ہے اور یہ شوٹ بال تھی سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤن بلکل سیدھا تیر کی طرح گین سیدھا سائٹ سکرین کے اوپر ایک اور چھکا مل جائے گا تو گوانڈو کی آخری اوور میں دوستو کل ملا کے بیس رنز بنا لیے ہیں اور یہ جو آخری گین تھی وہ تھوڑی سی شارٹ تھی انتظار کر رہے تھے بلے باز بیک فٹ پہ کھڑے ہو کے اور جس طریقے سے اس اوور کی شروعات کی تھی چھکے کے ساتھ تیسری گین پہ کچھ ویسا ہی شارٹ کھیل کا بلکل سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ لانگ آن باؤنڈری کے اوپر لگا دیا ہے چھے رنز کے لیے پہلی پاری آئرلینڈ کے سمافت ہوتی بھی 147 رنز بنے آٹھ وکٹوک نقصان کے بعد 148 رنوں کی آوشکتہ گوانڈو کی آخری اوور میں کل ملا کے 20 رنز جو ہیں دوستو وہ بنے ہیں اور 20 اوور میں 147 رن آٹھ وکٹوک نقصان کے بعد 148 رنوں کی آوشکتہ ہے زمبامبے کی ٹیم کو کیونکہ دوستو ہم نے دیکھا ہے کہ سپن گیند بازوں کی گیندے رک رک کر پھنس پھنس کر آ رہی ہیں تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس میچ کے بارے میں پورا حال بتا دوں تو آج جب دوستو ٹوس ہوا آج سام کو تو ٹوس کے اوپر بازی ماری آج کے اس مقابلے میں آئرلینڈ کے سامنے زمبامبے کی ٹیم کے کپتان نے زمبامبے کی ٹیم کے کپتان نے پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ چنا جب بلے بازی کرنے اترے دوستو آئرلینڈ کی ٹیم کے اوپنرز تو آینڈریو بالبرنی آینڈریو بالبرنی نے پچیس گیندوں میں بتیس رنز بنائے پال سٹرلنگ نے چودہ گیندوں کے اوپر دس رنز بنائے نمبر تین کی پوزیشن پہ لارکن ٹکر نے انیس گیندوں کے اوپر اکیس رنز بنائے ایک چوکہ مارا لارکن ٹکر کے بعد ہاری ٹیکٹر نے دوستو چوبیس رنوں کی پاری اکیس گیندوں میں کھیلی پھر آئے کرٹی سکیمفر چھ گیندوں میں آٹھ رنز بنائے اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنائے جارج ڈاکرل نے آٹھ گیندوں کے اوپر چار رنز بنائے مارک اڈیر نے بارہ گیندوں کے اوپر سات رنوں کی پاری کھیلی گیارت ڈیلینی نے دوستو اس میچ میں ایک گیارہ گیندوں کے اوپر چھبیس رنز بنائے جس میں دو چوکے اور دو گگن چمبی چھکے شامل تھے جس میں ایک آخری گیند پر بھی چھکا شامل تھا ڈیلینی کے بللے بازی میں اور ڈیلینی کے اوپر چھکے کے علاوہ باری مکارتی نے دوستو اس میچ میں ایک رن بنائے اور انت میں کریگ ینگ نے چھ گیندوں کے اوپر آٹھ رنز بنائے پانچ رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے تین لگبائی کے روپ میں دو وائیڈ کے روپ میں اور آپ لوگوں کو بتا دے ایکسٹرا کے روپ میں پانچ رنز ملے فال آف وکیٹس کے اندر پہلی وکیٹ اس ماچ میں چووالیس پہ گری دوسری وکیٹ پچتر پن رنز پہ گری تیسری وکیٹ چوراسی رنوں کے اوپر گری چوتھی وکیٹ اس مقابلے میں گری آپ کو سنتانبے پہ پانچویں ایک سو سات رنز کے اوپر گری چھٹی وکیٹ اس ماچ میں ایک سو پندرہ پہ ساتویں ایک سو پندرہ پہ اور آٹویں ایک سو سولہ کے اوپر گینبازی میں ریچرڈ اینگوارا نے چار اوور میں تیس رنز دے کے دو وکیٹس نکالے پھر آپ لوگوں کو بلیسنگ مزربانی نے چار اوور میں چوبیس رنز دے کے دو وکیٹس نکالے پھر آپ لوگوں کو گینبازی کرنے اترے تیسرے گینباز ٹریور گوانڈو اور گوانڈو نے آج کے اس میچ میں دوستو تین اوور میں اٹھیس رنز دیے کوئی سفلتہ نہیں اور سکندر رزدہ نے چار اوور میں اٹھائیس رنز دے کے تین وکیٹ نکالے رائن بورل نے دو اوور میں تیرہ دے کے کوئی سفلتہ نہیں نکالی اور شان ویلیمز نے دوستو تین اوور میں اٹھارہ دے کے ایک وکیٹ نکالا اور پاور پلے میں دوستو باون رنز بنے کل ملا کے بیس اوور میں آئرلینڈ ایک سو سنتالیس رنز بنائی ایک سو آٹالیس رنوں کا لکش جو ہے دوستو وہ اس میچ میں زمبامبے کی ٹیم کو دیا گیا ہے تو اب سوال دوستو یہ ہے کہ کیا زمبامبے ایک سو آٹالیس رنوں کے اس لکشے کو پیچھا کر پائے گی آئیے دیکھتے ہیں کیونکہ زمبامبے کی طرف سے بلے باز جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں اس میچ میں اوپننگ کرنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر دوستو زمبامبے کی ٹیم کی طرف سے اس میچ میں جو کھلاری اوپننگ کرنے آ رہے ہیں وہ آپ کی سکرین کے اوپر اب نظر آ رہے ہوں گے اوپننگ بلے بازی میں دوستو سکندر رزا جو ہیں وہ اوپننگ کریں گے سکندر رزا کے ساتھ اس مقابلہ میں دوستو اوپننگ بلے بازی میں جو کھلاری نظر آئیں گے وہ برائن بینٹ نظر آنے والے ہیں برائن بینٹ کے بعد اس میچ میں دوستو نمبر 3 کی پوزیشن پر معروہ آنی نظر آئیں گے نمبر 4 کی پوزیشن پر دوستو شان ویلیمز نظر آئیں گے بائے ہاتھ کے بلے باز نمبر پانچ کی پوزیشن پہ دوستو نظر آئیں گے بائیں ہاتھ کے رائن بورل نمبر چھے کے اوپر دائیں ہاتھ کے ویسلی مادہ ویرہ دوستو بلے بازی کریں گے نمبر سات کی پوزیشن پہ گلائیو منڈانڈی بلے بازی کریں گے نمبر آٹھ کی پوزیشن پہ لوک جونگوے دوستو بلے بازی نظر آئیں گے کرتے ہوئے نمبر نو کی پوزیشن پہ آپ کو گوانڈو بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے نمبر دس کی پوزیشن پہ رچڈ اینگوارا اور نمبر اگارہ پہ بلیسنگ مزربانی دوستو کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں تو آپ دوستو کومنٹ کر کے یہ ہمیں بتائیے کہ کیا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے اس میچ میں تو گوانڈو کی آخری اوور میں دوستو کل ملا کے بیس رنز بنا لیے ہیں اور یہ جو آخری گین تھی وہ تھوڑی سی شورٹ تھی انتظار کر رہے تھے بلے باز بیک فٹ پہ کھڑے ہو کے اور جس طریقے سے اس اوور کی شروعات کی تھی چھکے کے ساتھ تیسری گین پہ کچھ ویسا ہی شورٹ کھیل کا بلکل سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ لانگ آن باؤنڈری کے اوپر لگا دیا ہے چھے رنز کے لیے پہلی پاری آئرلینڈ کے سمافت ہوتی بھی 147 رنز بنے آٹھ وکٹوک نقصان کے بعد 148 رنوں کی آوشک تھا گوانڈو کی آخری اوور میں کل ملا کے 20 رنز جو ہیں دوستو وہ بنے ہیں اور بیس اوور میں 147 رن آٹھ وکٹوک نقصان کے بعد 148 رنوں کی آوشک تھا ہے زمبامبے کی ٹیم کو مشکل ہوگا کیونکہ دوستو ہم نے دیکھا ہے کہ سپن گین بازوں کی گیندے رک رک کر پھنس پھنس کر آ رہی ہیں تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس میچ کے بارے میں پورا حال بتا دوں تو آج جب دوستو ٹوس ہوا آج سام کو تو ٹوس کے اوپر بازی ماری آج کے اس مقابلے میں آئرلینڈ کے سامنے زمبامبے کی ٹیم کے کپتان نے زمبامبے کی ٹیم کے کپتان نے پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ چنا جب بلے بازی کرنے اترے دوستو آئرلینڈ کی ٹیم کے اوپنرز تو آینڈریو بالبرنی آینڈریو بالبرنی نے پچیس گیندوں میں 32 رنز بنائے پال سٹرلنگ نے چودہ گیندوں کے اوپر دس رنز بنائے نمبر تین کی پوزیشن پہ لورکن ٹکر نے 19 گیندوں کے اوپر 21 رنز بنائے ایک چوکہ مارا لورکن ٹکر کے بعد ہاری ٹیکٹر نے دوستو 24 رنوں کی پاری 21 گیندوں میں کھیلی پھر آئے کرٹیس کیمفر چھ گیندوں میں آٹھ رنز بنائے اپنی وکٹ گواہ کے چلتے بنے جارج ڈاکریل نے آٹھ گیندوں کے اوپر چار رنز بنائے مارک اڈیر نے بارہ گیندوں کے اوپر سات رنوں کی پاری کھیلی گیارت ڈیلینی نے دوستو اس میچ میں 11 گیندوں کے اوپر 26 رنز بنائے جس میں دو چوکے اور دو گگن چمبی چھککے شامل تھے جس میں ایک آخری گیند پر بھی چھککا شامل تھا ڈیلینی کے بلے بادی میں اور ڈیلینی کے اس سے چھککے کے علاوہ بیری مکارتھی نے دوستو اس میچ میں ایک رن بنایا اور انت میں کریگ ینگ نے چھ گیندوں کے اوپر آٹھ رنز بنائے پانچ رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے تین لگبائی کے روپ میں دو وائیڈ کے روپ میں اور آپ لوگوں کو بتا دے ایکسٹرا کے روپ میں پانچ رنز ملے فال آف وکیٹس کے اندر پہلی وکیٹ اس ماچ میں چووالیس پہ گری دوسری وکیٹ پچ ترے پن رنز پہ گری تیسری وکیٹ چوراسی رنوں کے اوپر گری چوتھی وکیٹ اس مقابلے میں گری آپ کو سنتانبے پہ پانچویں ایک سو سات رنز کے اوپر گری چھٹی وکیٹ اس ماچ میں ایک سو پندر پہ ساتھویں ایک سو پندر پہ اور آٹھویں ایک سو سولہ کے اوپر گیندبازی میں ریچرڈ اینگوارا نے چار اوور میں تیس رنز دے کے دو وکیٹس نکالے پھر آپ لوگوں کو بلیسنگ مزربانی نے چار اوور میں چوبیس رنز دے کے دو وکیٹس نکالے پھر آپ لوگوں کو گیندبازی کرنے اترے تیسری گیندباز ٹریور گوانڈو گوانڈو نے آج کے اس ماچ میں دوستو تین اوور میں 38 رنز دیے کوئی سفلتہ نہیں اور سکندر رزہ نے چار اوور میں 28 رنز دے کے تین وکیٹ نکالے رائن بورل نے دو اوور میں تیرہ دے کے کوئی سفلتہ نہیں نکالی اور شان ویلیمز نے دوستو تین اوور میں 18 دے کے ایک وکیٹ نکالا اور پاور پلے میں دوستو 52 رنز بنے کل ملا کے 20 اوور میں آئرلینڈ 147 رنز بنائی 148 رنوں کا لقش جو ہے دوستو وہ اس ماچ میں زمبامبے کی ٹیم کو دیا گیا ہے اب سوال دوستو یہ ہے کہ کیا زمبامبے 148 رنوں کے اس لقش کو پیچھا کر پائے گی آئیے دیکھتے ہیں کیونکہ زمبامبے کی طرف سے بلے باز جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں اس ماچ میں اوپننگ کرنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر زمبامبے کی ٹیم کی طرف سے اس ماچ میں جو کھلاڑی اوپننگ کرنے آ رہے ہیں وہ آپ کی سکرین کے اوپر اب نظر آ رہے ہوں گے اوپننگ بلے بازی میں دوستو سکندر رزا جو ہیں وہ اوپننگ کریں گے سکندر رزا کے ساتھ اس مقابلے میں دوستو اوپننگ بلے بازی میں جو کھلاڑی نظر آئیں گے وہ برائن بینٹ نظر آنے والے ہیں برائن بینٹ کے بعد اس ماچ میں دوستو نمبر تین کی پوزیشن پر مارو مانی نظر آئیں گے نمبر چار کی پوزیشن پر دوستو شان ویلیمز نظر آئیں گے بائیں ہاتھ کے بلے باز نمبر پانچ کی پوزیشن پر دوستو نظر آئیں گے بائیں ہاتھ کے رائن بورل نمبر چھے کے اوپر دائیں ہاتھ کے ویسلی مادا ویرا دوستو بلے بازی کریں گے نمبر سات کی پوزیشن پہ گلائیو منڈانڈی بلے بازی کریں گے نمبر آٹھ کی پوزیشن پہ لوک جونگوے دوستو بلے بازی نظر آئیں گے کرتے ہوئے نمبر نو کی پوزیشن پہ آپ کو گوانڈو بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے نمبر دس کی پوزیشن پہ ریچڈ انگوارہ اور نمبر ہی گارہ پہ تو گوانڈو کی آخری youver میں دوستو کل ملا کے باز بیک فٹ پہ کھڑے ہو کے اور جس طریقے سے اس اوبر کی شروعات کیتی چھکے کے ساتھ تیسری گین پہ کچھ ویسا ہی شورٹ کھیل کا بلکل سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ لانگ وان باؤنڈری کے اوپر لگا دیا ہے چھے رنز کے لیے پہلی پاری آئرلینڈ کے سمافت ہوتی بھی 147 رنز بنے آٹھ وکٹوک نقصان کے بعد 148 رنوں کی آوشکتہ گوانڈو کے آخری اوبر میں کل ملا کے 20 رنز جو ہیں دوستو وہ بنے ہیں اور 20 اوبروں میں 147 رن آٹھ وکٹوک نقصان کے بعد 148 رنوں کی آوشکتہ ہے زمبامبے کی ٹیم کو مشکل ہوگا کیونکہ دوستو ہم نے دیکھا ہے کہ سپن گین بازوں کی گیندے رک رک کر پھنس پھنس کر آ رہی ہیں تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس میچ کے بارے میں پورا حال بتا دوں تو آج جب دوستو ٹوس ہوا آج سام کو تو ٹوس کے اوپر بازی ماری آج کے اس مقابلے میں آئرلینڈ کے سامنے زمبامبے کی ٹیم کے کپتان نے پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ چنا جب بلے بازی کرنے اترے دوستو آئرلینڈ کی ٹیم کے اوپنرز تو آینڈریو بالبرنی آینڈریو بالبرنی نے پچیس گیندوں میں 32 رنز بنائے پال سٹرلنگ نے چودہ گیندوں کے اوپر دس رنز بنائے نمبر تین کی پوزیشن پہ لارکن ٹکر نے انیس گیندوں کے اوپر 21 رنز بنائے ایک چوکہ مارا لارکن ٹکر کے بعد ہیری ٹکٹر نے دوستو 24 رنوں کی پاری 21 گیندوں میں کھیلی پھر آئے کرٹی سکیم فر چھ گیندوں میں آٹھ رنز بنائے اپنی وکٹ گواہ کے چلتے بنائے جارج ڈاکرل نے آٹھ گیندوں کے اوپر چار رنز بنائے مارک اڈیر نے بارہ گیندوں کے اوپر سات رنوں کی پاری کھیلی گیارت ڈلینی نے دوستو اس میچ میں 11 گیندوں کے اوپر 26 رنز بنائے جس میں دو چوکے اور دو گگن چمبی چھککے شامل تھے جس میں ایک آخری گیند پر بھی چھککا شامل تھا ڈلینی کے بل لبادی میں اور ڈلینی کے اس سے چھککے کے علاوہ باری مکارتی نے دوستو اس میچ میں ایک رن بنائے اور انت میں کریگ ینگ نے چھ گیندوں کے اوپر آٹھ رنز بنائے پانچ رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے تین لگبائی کے روپ میں دو وائیڈ کے روپ میں اور آپ لوگوں کو بتا دے ایکسٹرا کے روپ میں پانچ رنز ملے فال آف وکٹس کے اندر پہلی وکٹ اس میچ میں 44 پہ گری دوسری وکٹ 35 رنز پہ گری تیسری وکٹ 84 رنوں کے اوپر گری چوتھی وکٹ اس مقابلے میں گری آپ کو 97 پہ پانچویں 107 رنز کے اوپر گری چھٹی وکٹ اس میچ میں 115 پہ 7ویں 115 پہ اور 8ویں 116 کے اوپر گیند بازی میں ریچارڈ اینگوارا نے چار اوپر میں 23 رنز دے کے دو وکٹس نکالے پھر آپ لوگوں کو بلیسنگ مزربانی نے چار اوپر میں 24 رنز دے کے دو وکٹس نکالے پھر آپ لوگوں کو گیند بازی کرنے اترے تیسری گیند باز ٹریور گوانڈو گوانڈو نے آج کے اس میچ میں دوستو تین اوپر میں 38 رنز دیے کوئی سفلتہ نہیں اور سکندر رزا نے چار اوپر میں 28 رنز دے کے 3 وکٹس نکالے رائن بورل نے دو اوپر میں 13 رنز دے کے کوئی سفلتہ نہیں نکالی اور شان ویلیمز نے دوستو تین اوپر میں 18 رنز دے کے ایک وکٹس نکالا اور پاور پلے میں دوستو 52 رنز بنے کل ملا کے 20 اوپر میں آئرلینڈ 147 رنز بنائی 148 رنوں کا لکش جو ہے دوستو وہ اس میچ میں زمبامبے کی ٹیم کو دیا گیا ہے تو اب سوال دوستو یہ ہے کہ کیا زمبامبے 148 رنوں کے اس لکش کو پیچھا کر پائے گی آئیے دیکھتے ہیں کیونکہ زمبامبے کی طرف سے بلے باز جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں اس میچ میں اوپننگ کرنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر دوستو زمبامبے کی ٹیم کی طرف سے اس میچ میں جو کھلاری اوپننگ کرنے آ رہے ہیں وہ آپ کی سکرین کے اوپر اب نظر آ رہے ہوں گے اوپننگ بلے بازی میں دوستو سکندر رزا جو ہیں وہ اوپننگ کریں گے سکندر رزا کے ساتھ اس مقابلے میں دوستو اوپننگ بلے بازی میں جو کھلاری نظر آئیں گے وہ برائن بینٹ نظر آنے والے ہیں برائن بینٹ کے بعد اس میچ میں دوستو نمبر تین کی پوزیشن پر مارو مانی نظر آئیں گے نمبر چار نمبر پانچ کی پوزیشن پر دوستو نظر آئیں گے بائن ہاتھ کے رائن برل نمبر چھے کے اوپر دائیں ہاتھ کے ویسلی مادا ویرہ دوستو بلے بازی کریں گے نمبر سات کی پوزیشن پر گلائیو منڈانڈی بلے بازی کریں گے نمبر آٹ کی پوزیشن پر لوک جونگوے دوستو بلے بازی نظر آئیں گے کرتے ہوئے نمبر نو کی پوزیشن پر آپ کو گوانڈو بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے نمبر دس کی پوزیشن پر ریچرڈ اینگوارا اور نمبر اگارہ پر تو گوانڈو کی آخری اوور میں دوستو کل ملا کے بیس رنز بنا لیے ہیں اور یہ جو آخری گین تھی وہ تھوڑی سی شارٹ تھی انتظار کر رہے تھے بلے باز بیک فٹ پر کھڑے ہو کے اور جس طریقے سے اس اوور کی شروعات کیتی چھکے کے ساتھ تیسری گین پہ کچھ ویسا ہی شارٹ کھیل کا بلکل سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ لانگ وان باؤنڈری کے اوپر لگا دیا ہے چھے رنز کے لیے پہلی پاری آئرلینڈ کے سمافت ہوتی بھی 147 رنز بنے آٹھ وکٹوک نقصان کے باد 148 رنوں کی آوشکتہ گوانڈو کی آخری اوور میں زمبامبے کی ٹیم کو مشکل ہوگا کیونکہ دوستو ہم نے دیکھا ہے کہ سپن گیندبازوں کی گیندے رک رک کر پھنس پھنس کر آ رہی ہیں تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس میچ کے بارے میں پورا حال بتا دوں تو آج جب دوستو ٹوس ہوا آج سام کو تو ٹوس کے اوپر بازی ماری آج کے اس مقابلے میں آئرلینڈ کے سامنے زمبامبے کی ٹیم کے کپتان نے زمبامبے کی ہینڈری بالبرنی نے پچیس گیندوں میں بتیس رنس بنائیں پال سٹرلنگ نے چودہ گیندوں کے اوپر دس رنس بنائیں نمبر تین کی پوزیشن پہ لارکن ٹکر نے انیس گیندوں کے اوپر اکیس رنس بنائیں ایک چوکہ مارا لارکن ٹکر کے بعد ہاری ٹیکٹر نے دوستو چوبیس رنوں کی پاری اکیس گیندوں میں کھیلی پھر آئے کرٹی سکیمفر چھے گیندوں میں آٹھ رنس بنائیں اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنائیں جارج ڈاکرل نے آٹھ گیندوں کے اوپر چار رنس بنائیں مارک اڈیر نے بارہ گیندوں کے اوپر سات رنوں کی پاری کھیلی گیارت ڈیلینی نے دوستو اس میچ میں گیارہ گیندوں کے اوپر چھبیس رنس بنائیں جس میں دو چوکے اور دو گگن چھبی چھکے شامل تھے جس میں ایک آخری گیند پر بھی چھکا شامل تھا ڈیلینی کے بلے بازی میں اور ڈیلینی کے اس سے چھکے کے علاوہ باری مکارتی نے دوستو اس میچ میں ایک رن بنائیا اور انت میں کریگ ینگ نے چھے گیندوں کے اوپر آٹھ رنس بنائیں پانچ رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے تین لگبائی کے روپ میں دو وائیڈ کے روپ میں اور آپ لوگوں کو بتا دیں ایکسٹرا کے روپ میں پانچ رنس ملے فال آف وکیٹس کے اندر پہلی وکیٹ اس ماچ میں چووالیس پہ گری دوسری وکیٹ پچ ترے پن رنس پہ گری تیسری وکیٹ چور آسی رنوں کے اوپر گری چوتھی وکیٹ اس مقابلے میں گری آپ کو سنتانبے پہ پانچوی ایک سو سات رنس کے اوپر گری چھٹی وکیٹ اس ماچ میں ایک سو پندر پہ ساتھوی ایک سو پندر پہ اور آٹھوی ایک سو سولہ کے اوپر گینبازی میں ریچرڈ اینگوارہ نے چار آور میں تیس رنس دیکے دو وکیٹس نکالے پھر آپ لوگوں کو بلیسنگ مزربانی نے چار آور میں چوبیس رنس دیکے دو وکیٹس نکالے پھر آپ لوگوں کو گینبازی کرنے اترے تیسری گینباز ٹریور گوانڈو اور گوانڈو نے آج کے اس میچ میں دوستو تین اوور میں 38 رنز دیئے کوئی سفلتہ نہیں اور سکندر رضا نے چار اوور میں 28 رنز دے کے تین وکٹ نکالے رائن برل نے دو اوور میں 13 دے کے کوئی سفلتہ نہیں نکالی اور شان ویلیمز نے دوستو تین اوور میں 18 دے کے ایک وکٹ نکالا اور پاور پلے میں دوستو 52 رنز بنے کل ملا کے 20 اوور میں آئرلینڈ 147 رنز بنائی 148 رنوں کا لقش جو ہے دوستو وہ اس میچ میں زمبامبے کی ٹیم کو دیا گیا ہے تو اب سوال دوستو یہ ہے کہ کیا زمبامبے 148 رنوں کے اس لقشے کو پیچھا کر پائے گی آئیے دیکھتے ہیں کیونکہ زمبامبے کی طرف سے بلے باز جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں اس میچ میں اوپننگ کرنے کے لیے تو لے کے چلتے ہیں آپ لوگوں کو میچ کی طرف کیونکہ کھیل دوستو جو ہے وہ اب شروع ہونے جا رہا ہے اس میچ کے اندر دوسری بھاری آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل پر 147 رنز بنا پائی آئرلینڈ اس میچ میں 148 رنوں کا لقش دیا گیا ہے اور 148 رنوں کے لقشے کا پیچھا کرنے کے لیے دونوں ہی سلامی بلے باز یہاں پر زمبامبے کی ٹیم کی طرف سے اتر چکے ہیں ابھی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دوستو زمبامبے میں کون آخرکار اوپننگ کرنے کے لیے اتر رہا ہے 120 گیندوں میں 148 رنز چاہیے جو کی مشکل ٹاسک ضرور ہے سلامی بلے بازی میں دوستو کھلاڑی جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور ویسلی ماداویرہ کے ساتھ آج اس میچ میں کون اوپننگ اترا ہے یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ویسلی ماداویرہ انتھاون میچز میں 900 نانبی رنز بنا چکے ہیں تی ٹونٹی انٹرنیشنلز میں 123 کا سٹرائک ریٹ ہے اور ان کے ساتھ مارو مانی جو ہیں وہ اوپننگ میں اس میچ کے اندر دوستو اتر گئے ہیں یہ دونوں ہی کھلاڑی اس میچ میں از اوپنر کے لیے گیند اور سامنے دوستو دائیں ہاتھ کے ویسلی ماداویرہ تیار نظر آ رہے ہیں اور گیند بازی میں دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز ہیں مارک اٹیئر 72 میچز میں انتھانبے ٹی ٹونٹی وکٹے آپ کو یہ لے چکے ہیں پہلی گیند لے کر آنے کے لیے ویسلی ماداویرہ تیار نظر آ رہے ہیں مارک اٹیئر کی یہ پہلی گیند دائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے ہیں اوپر دی وکٹ سے ویسلی ماداویرہ کے لیے یہ پہلی گیند آتی بھی شارٹ بول آف سٹم پر ڈیپ تھرڈ ون باؤنڈری کی طرف گائیڈ کر دیا ہے ایک رن کے لیے گیند اچھی تھی اچھا شارٹ تھا بلے باز کے دوارہ ڈیپ تھرڈ ون باؤنڈری کی طرف کیول اور کیول کھیل کر انہوں نے سنگل بٹور لیا ہے اور اب ہم سکور کی بات کر رہے تھے تو سکور جو ہے وہ دوستہ پہلا رن آ چکا ہے تو زمبانبے نے پہلا رن بنا لیا ہے پہلی ہی گیند کے اوپر اور دوسری گیند مارک اڈیر لے کر آنے کے لیے تیار بھائیں ہاتھ کے معروب مانی کے لیے سکندر رضا اس سیریز کے پہلے دوستو ہم دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو اوپننگ کر رہے تھے لیکن اس سیریز کے شروعات کے اوپر دوستو ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ سکندر رضا نے اپنے آپ کو نیچے اتار لیا ہے اب اس کے پیچھے دوستو کیا کارن ہے وہ سکندر رضا ہی بتا سکتے ہیں ایک سلپ کے ساتھ شاٹ بول اندر آتی بھی گیند پول مارنے کی کوشش رن آؤٹ کرنے کا پریاس کیا گیا بلے پہ گیند لگی ہاتھوں میں لگی گیند وہیں تھہر گئی اور ان دونے بلے باز نے دوڑ کر دوستو یہ ایک رنجر وہ چورا لیا ہے اگر ڈائریکٹ ہٹ لگ جاتا وہاں سویپا کور کے فیلڈر کا تو یہ رن آؤٹ ہو جاتے لیکن تھوڑی سی دیری کرتی دوستو وہاں کور کے فیلڈر نے دوڑ کر آکے گیند کو فیل کر کے تھرو کرنے میں اور زمبامبے نے یہاں دوسرا رن بھی بٹور لیا ہے تو دو گیندے دو رنس رننگ بٹوین دو وکیٹ ان دونوں بلے بازوں کے بیچ بہتر نظر آ رہا ہے اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لئے تیار ایک سلپ کے ساتھ شاٹ بول میڈ آن کے اوپر سے پول شاٹ لانگ آن باؤنڈری کے بہار ویسلی مادھاویرہ کے بلے سے ان کا پہلا چوکا تھا شاٹ آف لینڈ ڈیلیوری تھی مارک اڈیئر کی طرف سے دائیں ہاتھ کے بلے باز مادھاویرہ کے لئے اور مادھاویرہ نے اس گیند کو میڈ آن کے اوپر سے لوفٹڈ شاٹ اور گیند سیدھا لانگ آن باؤنڈری کے باہار نکل گئی دو ٹپا کھانے کے بعد چار سندر رنوں کے لئے اور زمبابوے چھے رنس پہ پہنچ چکی ہے کوئی وکٹ نہیں تین گیندوں کی سمافتی پار ویسلی مادھاویرہ دو گیندیں پانچ رنس بنا چکے ہیں فیلحال دائیں ہاتھ سے یہ فلر لینڈ ڈیلیوری ان سونگ ہوتی بھی اندر آتی بھی گین پیرو پر فلک کرنے کی کوشش گین جاتی بھی سکویر لے کی دشنا میں تیز گج کے گھیرے میں ایک رن لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن لیں گے نہیں کیونکہ تیز گج کے اوپر فیلڈر نے اس گین کو فیلڈ کر کے سیدھا سٹمز پہ تھرو کیا اور رن اس گین کے اوپر دونوں بلے بازوں کو نہیں ملے گا زمبابوے چھے رنس کے اوپر چار گیندوں کی سمافتی پہ ہو چکا ہے مارک اڈیر کی آخری کی دو گیندیں اس اوبر میں موجود ہیں ویسلی مادھاویرہ تین گیندیں اب تک پانچ رنس ویسلی مادھاویرہ کے نام مارک اڈیر کی یہ سیکنڈ لاسٹ بول دائیں ہاتھ کے بلے باز کو یہ شوٹ آف لین ڈیلیوری ان سونگ ہوتی وی گین اندر کی طرف آئی ہلکا سا آف سٹم پر شفل کر کے اس گین کو آن سائیڈ میں گین کو ڈھکیل دیں گے گین جاتی وی شوٹ فائن لے کی دشتہ میں ایک رن کی کوشش ایک رن کے ساتھ زمبابوے سات رنوں کے پہ پہنچا کوئی وکٹ نہیں پانچ گیندوں کے سمافتی پر آخری گین مارک اڈیر لے کر آ رہے ہیں بیٹنگ کریس پہ دوستو بائیں ہاتھ کے مارومانی جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں ایک گیند پہ مارومانی نے ایک رن بنایا ہے ویسلی مادو ویرن نے چار گیندوں پہ چھے رنز بنایا ہے اوہر دو وکٹ سے مارک اڈیر کی گیند قدموں کا استعمال انسائیڈ آؤٹ شوٹ مارنے کی کوشش مارومانی کی طرف سے لیکن مارک اڈیر نے بیٹ کیا بائیں ہاتھ کے بلے باس کو اور گین وکٹ کیپر کے دستانوں میں اوور کی سمافتی پہلے کے بعد ساتھ زمبابوے کوئی وکٹ نہیں تو پہلے اوور کی سمافتی ہو چکی ہے سات رنز بن چکے ہیں اس میچ میں سات رنز بنا کے دوستو اس ٹیم نے اب تک کوئی وکٹ جو ہے وہ نہیں گوایا ہے مارومانی نے دو گیندوں کی اوپر ایک رنب تک بنایا ہے اور مارومانی کا یہ اوور جو ہے وہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ اب سمافت ہو چکا ہے تو مارومانی کے اوور کی سمافتی کے بعد اگلے اوور کی شروعات کرنے کے لیے نئے گیند باز آ رہے ہیں گوانڈو اس میں تیار نظر آ رہے ہیں اس کے بعد بیٹنگ کرنے آنے کے لیے نہیں ہیں اس کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ شان ویلیمز کو میں دیکھ پا رہا ہوں جو کہ اس کے بعد لٹل آ رہے ہیں کرنے کے لیے جوشوا کیے گیند شارٹ آف سٹم پر اور اس گیند کو ڈرائیف کر دیا گیند بلے پہ ٹکڑائی اور گیند جاتے ہوئے سویپر کور کے پاس اور باقی کا کاریا سویپر کور کے فیلڈر نے اس گیند کو اپنی بائی طرف جا کے کر لیا ہے ایک رن لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن لینے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں یہ ڈاٹ ڈیلیوری جو ہے وہ آگئی ہے اس نئے اوور کی شروعات پر اس اوور کی پہلی گیند کے اوپار اگلی گیند لے کے چلے یہ گیند باز اور بات انکریس کے اوپر ہم دیکھ پا رہے ہیں بلے باز جو ہے دوستو وہ تیار نظر آ رہے ہیں بائیہ ہاتھ سے جوشوا لٹل پولر لینڈ ڈیلیوری آف سٹم پر ڈرائیف کر دیا گیند بلے کے بیچ اور بیچ ٹکرائی اور میڈ آف کے پاس یہ گیند پہنچ گئی ہے بچا واکار یا دوستو میڈ آف کے فیلڈر نہیں کیا ہے رن لینے کا کوئی موقع اس دوسری گیند کے پر گیند باز جوشوا لٹل جو ہے وہ نہیں دیں گے بائیہ ہاتھ سے جوشوا لٹل اس اوور کی تیسری گیند اور ویسلی مادویرہ کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں دوستو تو اس سمیں ہی گیندوں کے اوپر چھے رنس اب تک اس کھلاڑی نے جو ہے وہ اب تک بنا لیا ہے یہ بائیہ ہاتھ سے جوشوا لٹل کی اگلی گیند آتی بھی دائیہ ہاتھ کے بلے باس کو شاٹ آف لنڈ ڈیلیوری ان سونگ ہوتی بھی گیند اندر کی طرف آ گئی آخری سمیں کے اوپر بیک فٹ پہ جا کے پنچ کر دیا اور گیند ایک سٹرک کوا کے درشان میں کوئی رن نہیں اس تیسری گیند پہ ایک اور ڈاڈ ڈیلیوری وہ تین گیندیں جوشوا لٹل کے اسے اوبر میں ابھی بھی موجود ہیں اور ویسلی مادویرہ جو کی موجود نظر آ رہے ہیں چھے رنس بنا کے اور ویسلی مادویرہ نے اب تک کل ملا کے سات گیندوں کا سامنا کر لیا ہے بائیہ ہاتھ سے یہ اگلی گین شاٹ آف سٹم پر ڈرائیو کیا گیند پوائنٹ باؤنڈری کی طرف فلڈ موجود ہے ڈیپ پوائنٹ باؤنڈری کی طرف ایک رن کے لیے اور اس ایک رن کے ساتھ سٹرائک اندونو بلے بازوں نے جو ہے دوستو وہ ابھی یہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ روٹیٹ کر لیا ہے تو آٹھ رنس زمبابوے اور آٹھ رنس پر کوئی وکٹ اب تک اس کھیل میں نہیں گئی ہے ایک دس ملو چار گیندوں کی سمافتی پر بائیہ ہاتھ سے اگلی گین لے کر آ رہے ہیں گینداز اور بیٹ انکریس کے اوپر ہم دیکھ پا رہے ہیں دوستو بلے بازی میں مارو مانی ہے مارو مانی کی اگر ہم بات کریں گے دوستو تو مارو مانی نے اب تک پھل حال اس میچ میں دو گیندوں کی اوپر ایک مات رن جو ہے وہ بنایا ہے اوپر دوگٹ سے یہ اگلی گیند لے کر جوشوہ لیٹل بائیہ ہاتھ کے بلے باز مارو مانی کے لیے اس سوبر کی پانچویں گیند آتی ہوئے فیلڈنگ میں تھوڑا سا پریورتن کیا گیا ہے ایک میڈ آف کے پاس فیلڈر لگایا جا رہا ہے ایک لانگ آف کے پاس فیلڈر کو لگایا جا رہا ہے اور ایک ہم دیکھیں گے تو سکوئل ایک باؤنڈری کے پاس تو جو ہے وہ فیلڈر لگایا جا رہا ہے دوگٹ پر یہ گیند ان سونگنگ گیند کو فلک کیا شارٹ فائنلے کے پاس اور شارٹ فائنلے کے فیلڈر جو موجود ہے دوستو وہ اس گیند کو فیلڈ کر لیں گے رن لینے کا کوئی موقع اس گیند کے پر یہ گیند باز نہیں دیں گے اچھی گیند تھی تیزدی کے ساتھ ان سونگ ہوتی بھی اندر کی طرف آ گئی تھی فلک کر دیا تھا گیند کو شارٹ فائنلے کے دشاہ میں گیند پہنچ گئی اور بچہ وقار ہے دوستو شارٹ فائنلے کے فیلڈر نے کر لیا اب آنکھری گیند جوشرا لٹل کے اس اوبر میں آنے جا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں دوستو جوشرا لٹل کے اس اوبر کی آنکھری گیند کے اوپا کہاں کھیلتے ہیں شارٹ کو اس دوسرے اوبر کی آنکھری گیند کا سامنا کرنے کے لئے کھلاڑی تھیار بائے ہاتھ سے شارٹ بول آف سٹم پر انسائیڈ آؤٹ شارٹ مارنے کی کوشش لیکن کنارہ چھوڑ کر یہ گیند سیدھا وکٹ کیپر کے دستانوں میں پہنچ گئی ہے اوبر کی سامنا کری گیند کے اوپر دوبارہ بال بال بچ گئے کیونکہ لگا کہ گیند بلے کا کنارہ لے کر وکٹ کیپر کے دستانوں میں جانے ہی والی ہے لیکن بال بال بچ گئے اور اوبر کی سامنا کری دو کے بعد آٹھ زمبابوے کوئی وکٹ نہیں اس میچ میں اوبر کی سامنا کری اسی بیچ ہو گئی ہے یہاں ایک اور اوبر جو ہے وہ سامنا کری ہوتا وہاں ایک اور اوبر کی سامنا کری کے بعد جو سکور نظر آ رہا ہے وہ ہے آٹھ رنز اور آٹھ رنوں کے اوپر فیلال کوئی وکٹ نہیں زمبابوے بیری مکارتی آگئے ہیں دوستو نئے گیند باز جو کی تیز گیند باز ہیں تو بیری مکارتی اپنا یہ نیا اوبر شروع کرنے آ رہے ہیں تیز گیند باز ہیں بیری مکارتی اور فیلالنگ کی سجاوٹ اگر ہم دیکھتے ہیں دوستو تو ایک فائن لگ باؤنڈری پہ فیلڈا موجود ایک دیپ تھرڈ وین پہ فیلڈا موجود اور یہ پہلی گیند دائن ہاتھ کے فلک کر دیا سکوئی لگ باؤنڈری کے اوپر فیلڈا وہاں موجود لیکن گیند ان کے آ کر آن سائیڈ میں گیند کو فلک کیا تھا سکوئی لگ باؤنڈری کے پاس ایک ماترو فیلڈا موجود تھے لیکن گیند ان کے سر کے اوپر سے اٹھا کر مارا گیا یہ سٹروک تھا اور گیند سکوئی لگ سیما رکھا کر باہر نکل گئی اور یہ پورے کے پورے جو ہے وہ چار رنس مل گئے ہیں اگلی گیند لے کر تیار بیٹنگ کریس کے پر دوستو موجود نظر آ رہے ہیں تیار اور یہ دوسری گیند تھی آف سٹم پر ٹپا کھانے کے بعد گیند اور باہر کی طرف جا رہی تھی اچھال لینے کے بعد آخری سمیں کے پر بلے باز نے اپنے فرنٹ فٹ کو سامنے کی طرف نکال کے گیند کو ڈرائیو کر دیا ہے اور گیند بلے کے بیچ او بیچ ٹکرا کے میڈ آف کے پاس پہنچ گئی بچہ واکارے میڈ آف کے فلٹر نے کر لیا ہے رن لینے کا موقع اس دوسری گیند کے اوپر یہ گیند باز نہیں دیں گے اگلی گیند اور تیسری گیند لے کر آ رہے ہیں گیند باز بیری مکارتی بیری مکارتی کے ہم بات کر لیتے ہیں دوستو تو اب تک دو گیندیں انہوں نے فیکی ہیں اور یہ اگلی گیند اوپر دو وکٹ سے شارٹ آف سٹم پر ان سوئنگ ہوتی بھی گیند اندر کے طرف آئی بیک فٹ پہ گئے ڈرائف کیا اس گیند کو لیکن گیند بلے کے بیچ و بیچ ٹکرا کے میڈ آف کے پاس پہنچ گئی بچہ واقع رہے ہیں میڈ آف کے فلٹر نے اس گیند کو فیلڈ کر لیا ہے تین گیندیں ابھی بھی سوبر کے اندر جو ہیں دوستو موجود نظر آ رہی ہیں بیٹنگ پہ تیار ہیں دائیں ہاتھ کے ویسلی مادھویرہ اور ویسلی مادھویرہ نے اب تک 11 گیندوں کے اوپر 11 رنز بنائے ہیں مارو مانی نے چار گیندوں کے اوپر ایک رن بنایا ہے بیری مکارتی کی یہ تیسری گیند آتی ہوئی اوہ دو وکٹ سے فیلڈنگ کی سجاوٹ ایک سلپ نظر آ رہا ہے ابھی بھی دوستو ویسلی مادھویرہ کے لیے اور ایک لونگ آن ایک سکوئر لگ آف سٹم کے باہر فلر لینڈ ڈیلیوری خوبصورہ ڈرائیو گین کور باؤنڈری کی طرف جا رہی ہے لیکن میڈ آف کے فیلڈر نے بڑی تیزی کے ساتھ گین کے پیچھے دوڑ لگائی ہے اور جب تیک اس گین کو کور باؤنڈری کے پاس دوڑ کے فیلڈ کر کے تھرو کر پاتے ہیں وکٹ کیپر کی دو رن ان دونوں بلدے باز انہیں پورے کر لیے ہیں یہ تھوڑی سی آلہ انگریزی تھی دوستو تین رنز پورے کر لیے ہیں ایکشلی میں یہ تیسرا رن بھی پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس خوبصورہ ڈرائیف پہ تین رنز ملے آففلڈ تھوڑا سا سلو نظر آ رہا ہے انہیہ تھا دوستو اگر یہ کسی اور گراؤنڈ پہ ہوتا تو یہ چار رنز ضرور مل جاتے ہیں لیکن اب تین رنز کے ساتھی سنتوسٹی ملے گی سکور جو ہے وہ اس سمیں پندرہ رنز زمبان بے کوئی وکٹ نہیں دو دس ملو چار گیندوں کی سم آفتی پر اگلی گیند لے کر آ رہے ہیں اس اوبر کی پانچویں گین اور یہ شارٹ بول تھی اپر کٹ مارنے کی کوشش لیکن گیند اور بلے کے بیچ وہاں کوئی سمپر نہیں ہوا ہے اور گیند سیدھا وکٹ کیپر کے دستانے میں پہنچی بچاوا کاریا وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپر نے کر لیا رن لینے کا کوئی موقع اس گیند کے اوپن نہیں دیں گے آخری گیند اس تیسرے اوبر کے اندر لے کر چلیں کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں پیاریو مکارتھی کی اگیند اور بیٹنگ کریس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوستو بلے باز جو ہیں وہ مارومانی تیار نظر آ رہے ہیں مارومانی نے اب تک پانچ گیندے کھیلی ہیں اور لگتار کیول بیٹ ہو رہے ہیں مارومانی اس کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں رہے ہیں کیول بیٹ ہو رہے ہیں ایک میڈ آف پہ فلڈا موجود ہیں ایک میڈ آن پہ فلڈا موجود تیز گچ کے گھیرے میں ایک تھرڈ من باؤنڈری اور ایک دیپ سکویلک باؤنڈری پہ فلڈا موجود مارومانی اس بار شورٹ آف لینڈ ڈیلیوری کے اوپر پل مارنے کی کوشش لیکن میڈ آن پہ تیز گچ کے گھیرے میں ایک ماتر فلڈا موجود تھا اور انہوں نے کوئی گلتی نہیں کی میڈ آن کے دشنا میں ایک بہت ہی آسان سا کیچ پکڑ کے زمباب میں نے پندرہ رنوں کے اوپر اپنا پہلا وکٹ گوا دیا ہے تیسرے آور کی سمافتی پار پل شورٹ مارنے کی کوشش تھی لیکن گین جو ہے بلے پر ٹکڑا کے سیدھا میڈ آن کے پاس پہنچ گئی ہے تو پندرہ پہ ایک تین آور کے بعد دوستو تین آور کا کھیل جائے وہ اب سمافت ہو چکا ہے اور پندرہ رنس پہ ایک وکٹ زمباب پہ باری مکارتھی نے اپنے پہلے آور میں کل ملا کے کیول سات رنس دیئے مارو مانی جو کی پتہ نہیں کیوں کھیل رہے تھے اس بچ میں وہ آؤٹ ہو کر دوستو واپس پر ویلین جا چکے ہیں اگلے بلے باز نمبر تین کی پوزیشن پہ آ چکے ہیں پائیں ہاتھ کے شان ویلیمز شان ویلیمز آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جو ہے وہ اچھے بلے باز ہیں اور شان ویلیمز آپ لوگوں کو بہت زیادہ ایکسپیئرینس ہے اس کھلاری کے پاس مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو یہ کھلاری جو ہیں بہت بہت دنوں سے یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اگلی گیند اور باری مکارتھی کے سوبر کی آخری گیند کے پر دوستو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ وکٹ ملی اور اب بیٹنگ کریس کے پر دوستو جو ہیں وہ ویسلی ماداویرہ نظر آ رہے ہیں آف سٹم پر تھی ڈیپ تھرڈ من باؤنڈری کی طرف اس بار گائیڈ کیا ہے فلڈا وہاں موجود ہے ڈیپ تھرڈ من باؤنڈری کی درشاہ میں ایک رن کے لیے ایک رن کے ساتھ ان دونوں بلے بازوں نے سٹرائک جو ہے وہ روٹیٹ کر لیا گیند اچھی تھی جوشوا لٹل کی ایک رن کے ساتھ ان دونوں بلے بازوں سٹرائک جو ہے دوستو وہ روٹیٹ کر لیا ہے اگلی گیند جوشوا لٹل کی بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز ہیں ایک رن لینے میں کامیاب ہوگا پہلی گیند پر اور ایک رن کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بلے بازوں نے جو ہے دوستو وہ اب روٹیٹ کر لی ہے جہاں اگلی گیند بائیں ہاتھ کے جوشوا لٹل کی آتی ہوئی بائیں ہاتھ کے شان ویلیمز تیار ہیں وکیٹ کی آوشکتہ شارٹ بول لیکسٹم پہ تھی ٹپا کھانے کے بعد گیند اور باہر کی طرف جارہی تھی لیکسٹم کے اور امپائر نے یہ وائٹ گیند کا اشارہ جو ہے دوستو وہ قرار دیا ہے لیکسٹم کے یہ گیند تھی ٹپا کھانے کے بعد گیند اور باہر کی طرف جارہی تھی وائٹ بول کا اشارہ سترہ پہ ایک وکیٹ ہیں زمبابوے اگلی گیند جوشوا لٹل کی سامنے شان ویلیمز موجود ہیں کوئی رن اب تک دوستو شان ویلیمز نے اب تک نہیں بنایا ہے اس ماتش میں ہو وہ دو وکیٹ سے اور بیٹ انکریز کے پر دوستو یہ کھلاڑی تیار نظر آ رہے ہیں تیسری گیند کا سامنا کرنے کے لیے لیکسٹم پر تھی شان ویلیمز نے بیک فٹ پہ کھڑے ہو کے سامنے کے طرف گیند کو ڈھکیلا باک ٹو دو بول بولر نے اپنے فالت رو میں اس گیند کو فیلڈ کر لیا ہے ابھی بھی اس اوبر میں چار اور گیندے جو ہیں وہ موجود نظر آ رہی ہیں اور اگلی گیند لے کر آنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں اوہر دو وکیٹ سے یہ جوشوہ لیٹل کی اگلی گیند بیٹ انکریز کے پر دوستو شان ویلیمز موجود نظر آ رہے ہیں ویلیمز اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے تیار آف سٹم کے باہر یہ گیند تھی شارٹ آف لین ڈیلیوری پول مارنے کی کوشش لیکن گیند اور بلے کے بیچ کوئی سمپرٹ نہیں گیند وکیٹ کیپر کے دستانے میں آخری کی تین گیندیں جوشوہ لیٹل کے سوبر میں موجود بیٹنگ پر دوستو شان ویلیمز موجود نظر آ رہے ہیں ویلیمز نے اب تک دو گیندیں کھیلی ہیں کوئی رن اب تک نہیں بنا پائے ہیں یہ جناب اگلی گیند بائی ہاتھ سے اوہر دو وکیٹ سے جوشوہ لیٹل کیے گیند بات انکریس کے پر دوستو موجود نظر آ رہے ہیں شان ویلیمز اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے ویلیمز کے لیے اس وبر کی اگلی گیند شارٹ آف سٹمپار خوبصورت سکوئر کٹ کسی کے پاس اس گیند کو روکنے کا کوئی موقع نہیں اور گیند نکل جائے گے سیدھا پوائنٹ باؤنڈری کے باہر چار رنز کے لیے شارٹ گیند تھی آف سٹمپار بیک وٹ پہ کھڑے ہو کے گیند کا انتظار کر کے اس گیند کو سکوئر کٹ کر دیا اور گیند دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پوائنٹ باؤنڈری کے باہر نکل گئی پورے کے پورے چار رنز کے لیے اور اس چوکے کے ساتھ ہی دوستو ایک کس رنز ہو چکے ہیں ایک وکیٹ کے نقصان کے بعد تو آخری کے دو گیندیں جوشوہ لیٹل کے سورور میں موجود ہیں جوشوہ لیٹل کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو جوشوہ لیٹل ہو 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 تینوں سٹمپ پہ ڈالی بھی گیند ڈیپ تھرڈ من باؤنڈری کی طرف گائیڈ کرنے کی کوشش بلے کہ انسائیڈ ایچ پہ یہ گیند لگی اور گیند لیجیے سٹمپ پہ جا کر ٹکرا گئی ہے اور زمبابوے نے ایککیس رنوں کے اوپر یہاں اپنا دوسرا وکیٹ بھی گوا دیا ہے ڈیپ تھرڈ من باؤنڈری کی طرف گائیڈ کرنے کا پریاس کر رہے تھے اس گیند کو بلے باز بلے کہ انسائیڈ ایچ پہ یہ گیند لگی اور انسائیڈ ایچ پہ گیند ٹکرانے کے بعد جا کر سیدھا سٹمپ پہ ٹکرا گئی اور زمبابوے نے ایککیس رنوں کے اوپر یہ دوسرا وکیٹ بھی گوا دیا ہے بڑی وکیٹ دوستو یہاں پہ جاتی ہوئی ڈیپ تھرڈ من باؤنڈری کی طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے اس گیند پہ بلے باز لیکن انسائیڈ ایچ لگنے کے بعد گیند جا کر سیدھا سٹمپ پہ ٹکرا گئی اور زمبابوے ایککیس رنز پہ دوسرا وکیٹ اس ماچ کے اندر گوا دا وہاں نظر آ رہا ہے تو بڑی وکیٹ گئی جوشوہ لٹل کو ملتی ہوئی اس ماچ میں دوستو ان کی یہ پہلی سفل تھا بڑی وکیٹ کے ساتھ ہی تین دس ملوں پانچ گیندوں میں ایککیس رنز اور ایککیس رنوں کے پر دو وکیٹ زمبابوے کی ٹیم کا سکور ہو گیا ہے بڑھ کر تو جوشوہ لٹل کے اس اوبر کی پانچوی گیند کے اپر بڑی وکیٹ ملی جہاں گیندازی میں دوستو اب ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ انہوں نے پریورتن جو ہے وہ کیا ہے دیکھتے ہیں دوستو کپتان جو ہے جوشوہ لٹل یہ آخری گیند کے اوپر آ گئے ہیں سامنا کرنے کے لیے سکندر رزا دوستو اب گیندازی کرنے کے لیے آ رہے ہیں نئے اوبر کی شروعات پر اور گیندازی کے لیے جوشوہ لٹل آ رہے ہیں چھوڑ سے گیندازی میں بات انکریس کے پر سکندر رزا اور دیکھتے ہیں دوستو سکندر رزا کہاں کھیلتے ہیں شاٹ کو دو وکٹس گرنے کے بعد زمبابوے کے ٹیم پریشر میں نظر آ رہی ہے اور ان کا جو فیصلہ تھا دوستو نیچے کی طرف بلے بازی کرنے کا یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا یہ گلت فیصلہ تھا ان کو اوپر ہی بلے بازی کرنی چاہیے ایک سلپ کے ساتھ آف سٹم کے بہار یہ وائیڈ یورکر ڈالی ہوئی گیند بلے باز نے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی طرف کیا گیند کو چھوڑ دیا آگے ان ویکٹ کیپر کی دستانوں میں چلے گئی اوپر کی سمافتی چار کے بعد ایک کس زمبابوے دو وکٹوک نقصان کے بعد سکندر رضا ایک گیند پہ کھاتا نہیں کھول پائے ہیں ویسلی مادا ویرا تیرہ گیند میں پندرہ رنس بنا کا کھیل رہے ہیں جوشوا لٹل کا دوستو یہ دوسرا اوپر بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ اسی بیت سمافت ہو گیا ہے جوشوا لٹل نے اپنے دو اوپر میں سات رنس اس مائچ میں اب تک کل ملا کے بنائے ہیں سات رنس بنا کے دوستو اس مائچ کے اندر اب تک اس کھلاڑی نے ایک ماترو وکٹ جو ہے وہ نکالی ہے جوشوا لٹل کا یہ اوپر سمافت جوشوا لٹل کے اس اوپر کی سمافتی کے بعد گیند بازی میں نیا اوپر شروع کرنے کے لیے نئے گیند باز آ رہے ہیں اس دوسرے چھوڑ سے تب تک آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے دوستو چینل کو لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو دبا دیجئے گا تو دیکھتے ہیں بات انکریز کے اوپر جو بلے باز موجود نظر آ رہے ہیں وہ ویسلی مادھویرہ نظر آ رہے ہیں اوپر دو وگٹس ہے بات انکریز کے اوپر دوستو بلے باز تیار نظر آتے ہوئے سوبر کی اگلی گیند گاز سامنا کرنے کے لیے لیکسٹرم کی لائن پہ ویسلی مادھویرہ کے لیے گیند تھی اور ویسلی مادھویرہ نے بیٹل پیٹ ساتھ لے کر آکے اس گیند کو کیول او کیول ڈیفینڈ کیا باک ٹو دو بولر رن لینے کا کوئی موقع نہیں دیں گے ایک اور ڈاڈ بول تو ڈاڈ ڈیلیوری باری مکارتی اپنا دوسرا آور جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں ایک دس ملو دو گیندیں سات رنز اب تک باری مکارتی کے نام سات رنز دیکھیں اب تک باری مکارتی نے ایک سفلتہ جہاں وہ حاصل کی ہے اگلی گیند لے کر آ رہے ہیں یہ گینداز اور بیٹنگ کریس کے پر ہم دیکھیں گے تو آپ کو ویسلی مادھویرہ نظر آ رہے ہیں اس تو ورکہ اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے ہیں کوئی دو وکٹ سے یہ اگلی گیند دہا ہاتھ سے شاٹ بول پل مارنے کی کوشش لیکن گیند بلے پر ٹکرائی نہیں گیند جا کر سیدھے دوستو وہاں پر ٹکراتی بھی جہاں پر نہیں ٹکرانی چاہیے سارے کھلاڑی مسکرا رہے ہیں کیونکہ گیند جا کر دوستو پھوڑ دی ہے وہ انڈے کو انڈے پر گیند جا کر ٹکراتی بھی سیدھا باری مکارتی کی شاٹ آف لینڈ ڈیلیوری تھی پل مارنے کی کوشش کر رہے تھے اور ایسا لگ رہا ہے کہ دوستو گیند تھوڑی سی اوپر ٹکرائی ہے ایسا نظر آ رہا ہے لیکن اسے میں وہاں کھلاڑی جو ہے دوستو نیچے کی طرف بیٹ گئے ہیں ویسلی مادہ ویرہ تو ویسلی مادہ ویرہ جو ہیں کیا ان کے اس کو پھوٹ گیا ہے یا نہیں پھوٹا ہے 21 رنس دو ویڈ کے نقصان کے بعد زمبابوے زمبابوے نے 21 رنس پہ دو ویڈ سب تک گواہے ہیں اور اب ویسلی مادہ ویرہ دوستو ہجار رنس ٹی ٹونٹی انٹرناشنلز میں پورے کرنے میں کامیاب آج انہوں نے ٹی ٹونٹی انٹرناشنلز میں ہجار رنس پورے کر لیے ہیں اور اب اگلی گیند لے کر آنے کے لئے دوستو بیری مکارتی تیار نظر آ رہے ہیں اور دو ویڈ سے یہ اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لئے دوستو دائیں ہاتھ کی بلے باز تیار نظر آتے ہوئے اور دو ویڈ سے ویسلی مادہ ویرہ کی یہ گیند آسٹم کے باہر یہ فلر لینڈ ڈیلیوری خوبصورہ ڈرائیو گیند کور باؤنڈری کی طرف ایک رن کے لئے ایک رن کے ساتھ ان دونوں بلے باز انہیں سٹرائک جو ہے وہ روٹیٹ کر لیا ہے اور زمبابوے بائیس رنس پہ پہنچ چکا ہے دو وکٹوک نقصان کے بعد چار دس ملو چار گیندوں کی سمافتی زمبابوے کے لئے ہوچ رکی ہے سمافت سوانت میں دوستو جو وہ چوکے چھکے مارے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر ہم دیکھیں گے تو آپ کو اس ماچ میں جو ہے وہ بنا گیا تو بائیس رنس پہ دو وکٹس ہیں چار دس ملو چار گیندوں کی سمافتی پر اگلی گین لے کے چلیں اور سکندر رضا شاٹ بال تھی باری مکار تھی کی اور بیک فٹ پہ اچھلتے ہوئے اس گیند کو آن سائیڈ میں ڈھکیلا اور گیند سیدھا میڈ آن کے پاس اور رن لینے کہا کوئی موقع اس گیند پہ نہیں دیں گے تو باری مکارتی کیے گین اور آنکھری گین دوستو باری مکارتی کیا رہی ہے بیٹنگ پہ موجود ہیں سکندر رضا جی ہاں دو گیندے کوئی رن نہیں اور یہ ماچ اگر کوئی جتا سکتا ہے زمبابوے کو تو وہ دوستو یہی کھلاڑی ہے جو کہ یہ ماچ کو جتا سکتے ہیں دوستو سکندر رضا اگر یہ آپ لوگوں کو آؤٹ ہو گئے تو زمبابوے یہ ماچ بھی ہار جائے گا شاٹ بول اپرکٹ مارنے کی کوشش لیکن گتی سے بیٹ کیا اور گیند سیدھا وکٹ کیپر کے دستانے میں اوور کی سمافتی پانچ کے بعد بائیس دو وکٹوکن اکستان کے بعد اگلی گیند اوور کی سمافتی پر چھٹا اوور آنکھری اوور لے کے چل رہے ہیں اور آخری اوور دوستو پاور پلے کے اندر جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں گیند باز آنے والے بلے باز زمبابوے کی طرف سے ایک نظر ڈال لیجئے آپ اپنی سکرین پر زمبابوے نے اگلے بلے باز برائن بینٹ نظر آئیں گے برائن بینٹ کے ساتھ رائن برل نظر آئیں گے نمبر پانچ پہ پھر آپ لوگوں کو نمبر سات کی پوزیشن پہ کلائیو منڈانڈی نظر آئیں گے پھر بینٹ نظر آئیں گے نمبر آٹھ پر نمبر نو پہ دوستو لمبی موچھوالے لوگ جانگوے کھیلیں گے نمبر دس پہ گانڈو کھیلیں گے اور نمبر اگارہ کی پوزیشن پہ ریچرڈ انگوارا اور بلیسنگ مزربانی اگلی گیند اور یہ دائیں ہاتھ سے آفسٹم کے بہار فلر لینڈ ڈیلیوری سامنے کی طرف لوفٹڈ چھوٹ مارنے کی کوشش لیکن گیندو بلے کے بیچ وہاں کوئی سمپرک نہیں پوری طریقے سے بیٹ کر دیا اور گیند سیدھا وکیٹ کیپر کے دستانے میں پہنچ گئی ہے اور یہ پہلی گیند کے پر بیٹ کر دیا ہے مارک اڈیر نے بات انکریز کیپر جو ہیں ہم دیکھیں گے تو آپ کو موجود نظر آ رہے ہیں ویسلی مادویرہ ویسلی مادویرہ نے اب تک کل میں آکے سترہ رنز بنائے ہیں شاٹ بال آفسٹم پر ڈیپ تھرڈ من باؤنڈری کی طرف گائیڈ کر دیا ایک رن بھاگیں گے دوسرے کا کال کیا ہے اور جب تک اس گیند کو دوستو ڈیپ تھرڈ من باؤنڈری کا فلڈہ وہاں فیلڈ کر کے تھرو کر پاتا ہے ان دونوں بلے بازوں نے ایک رن اور پورا کر لیا ہے ایک رن کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بلے بازوں نے اب ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ روٹیٹ کر لیا ہے اور جو سکور ہے دوستو وہ اب تئیس رنز ہو چکے ہیں تئیس رنز پر دو وکیٹس زمبابوے مار کا دیر لے کھلا رہے ہیں سوور کی اب آنکھری گیند اور اٹھا کمارا بلے باز نے اور گیند سکویل اگ اور مڈوکٹ باؤنڈری کی طرف چار رنوں کے لیے تو یہ اندر آتی بھی گیند تھی اچھا لینے کے بعد اور باہر کی طرف جا رہی تھی ٹپا کھانے کے بعد بلے باز نے اس گیند کو اٹھا کمارا اور گیند جا رہی ہے دوستو ڈیپ مڈوکٹ باؤنڈری کی طرف اور یہ پورے کے پورے جو ہیں وہ اس گیند کے پچار رنز بلے بازوں کو مل گئے ہیں اور اس چوکے کے ساتھ ہی پریشر تھوڑا بہت دوستو ریلیز انہوں نے کیا ہے میڈوکٹ باؤنڈری کی طرف گیند گئی ہے اور یہ پورے کے پورے چار رنز مل گا ہو 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 قدموں کا استعمال میڈان کے اوپر سے لوفٹیڈ شاٹ سکندر رضا دوستو اب دیرے دیرے فارم میں واپس آ رہے ہیں قدموں کا استعمال میڈان کے اوپر سے لوفٹیڈ شاٹ لانگ آن باؤنڈری کے واہر سکندر رضا کے بلے سے بیک ٹو بیک باؤنڈریز زمبامبے ایک اتیس پہ دو ہیں پانچ دسملوں چار گیندوں کے بعد تو قدموں کا استعمال اور سیدھا شاٹ مارا تھا میڈان پہ اوپر سے اٹھا کر لوفٹیڈ شاٹ لانگ آن باؤنڈری کی طرف گیند گئی تھی دو تین ٹپا کھانے کے بعد چار رنز کے لیے دو گیندوں میں دو باؤنڈریز آ چکی ہیں مارک اڈیئر دوستو اب پریشر میں نظر آ رہے ہیں یہ ان کا دوسرا اوپر ہے مارک اڈیئر کا یہ پاور پلے کا آنکھری اوپر ہے اب تک دوستو آئرلینڈ کی ٹیم چڑھ کر کھیل رہی تھی زمبامبے پہ لیکن سکندر رزا یہ دھیمی گتی کی گیند سکویل ایک باؤنڈری کی طرح فلک کر دیا ہے لیکن ٹائم نہیں کر پائے جیسا چاہتے تھے یہ کھلاری ایک رن پورا کریں گے دوسرے کا کال کیا ویسلی مادہ ویرن ان کا صحیح کال کر لیا ہے ایکسپٹ کیا دو رنز پورے کر لیں گے اوپر کی پانچوی گیند دو رنز کے ساتھ زمبامبے تین تیس دو وکٹو کے نقصان کے بعد اس ماچ میں ہو گیا ہے بڑھ کے آخری گیند یہ لے کر آ رہے ہیں گیند باز تو اوپر جو ہے دوستو اب سمافت ہو چکا ہے اور اب اس اوپر کی سمافتی کے ساتھ سکور ایک گیند رہے گئی ہے ماف بھیجئے گا دوستو اور اس آخری گیند کو لے کر آنے کے لئے گیند باز جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں یہ چھٹے اوپر کی آخری گیند آتی بھی بات انکریس کے پر دوستو بلے باز جو ہیں وہ ہم دیکھ پا رہے ہیں تیار نظر آ رہے ہیں یہ دھیمی گتی کی گیند اور اس دھیمی گتی کی گیند کے اوپر سامنے کی طرف اس شارٹ کو لگایا گیا تھا اور آرام سے بلے باز نے اس گیند کو ٹرائف کر دیا ہے کور باؤنڈری کی دشنا میں ایک رن دوڑیں گے دوسرے کا کال کیا تھا اور جب تیک اس گیند کو کور باؤنڈری کا فیلڈہ وہاں فیلڈ کر کے تھوڑ کر پھا تھا ان دونوں بلے باز نے دوستو دوڑ کر یہ ایک رن اور لی ہیا ہے اس ایک رن کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بلے باز نے ہم دیکھ پا رہے ہیں روٹیٹ کر لیا اور یہ اوور کی سمافتی بھی ہو گئی ہے اس اوور کی سمافتی کے ساتھ سکور جو ہے وہ دوستو نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 35 رنز اور 35 رنوں کے پر آپ دیکھیں گے تو دو وکٹے ہو گئی ہے اس کھیل میں پاور پلے جو وہ سمافت ہو گیا ہے اور پاور پلے کی سمافتی کے بعد 35 رنز پر دو وکٹس ہیں اس ٹیم کا سکور یہ اوور کی سمافتی اور اس اوور کی سمافتی کے بعد سکور اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دوستو تو کل ملاکے ہو چکے ہیں بڑھ کے 49 رنز اگلی گین کریگ ینگ کی دائیں ہاتھ سے شارٹ بال پل مارا گین کو ویسلی مارا ویرہ نے لیکن گین دیپ میں جاتی بھی ایک رن دوڑیں گے دوسرے کا کال کیا ہے اور جب تک اس گین کو دیپ ملوکٹ باؤنڈری کا فیلڈ وہاں فیلڈ کر کے تھرو کر پاتا ان دو نئی بلے باز نے دوڑ کے دوستو یہ دو رنز پورے کر لیے ہیں اچھی گین اچھا شارٹ لیکن دیپ میں گین پہنچی دو رنز پورے کرنے میں کامیاب ان دو رنوں کے ساتھ سکور سینتیس رنوں کے پر پہنچا سینتیس رنوں کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں دو وکٹے جو ہیں زمبامبے کی ٹیم کا ہو چکا ہے سکور اس میچ میں بڑھ کے اگلی گین لے کر آ رہے ہیں یہ گین باز اور تیار ہیں بلے باز ویسلی مادویرا ویسلی مادویرا کی اگر ہم بات کریں گے دوستو تو اسے میں جو ہیں کل ملا کے انیس رنز بنائے ہیں بیس گیندوں کا سامنا انہوں نے کر لیا ہے فیلحال تو ویسلی مادویرا کے لیے اس اوبر کی دوسری گیند آتی بھی بات انکریز کے اوپا یہ کھلاڑی تیار نظر آ رہے ہیں سبسکرائب کیجے دوستو چینل کو آپ بھی کریگ ینگ اسے میں گیند بازی جو ہیں وہ کر رہے ہیں کریگ ینگ کی یہ اگلی گیند دوسری گیند آتی بھی پاور پلے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سماف تو چکا ہے آل ریڈی تو پاور پلے کے بعد آپ کو یہ کھیل جو ہے وہ اب شروع ہو رہا ہے یہ اوبر دی وکٹ سے اگلی گیند لے کر آنے کے لیے تیار آف سٹم کے باہر یہ گیند ڈیپ تھرڈ ون باؤنڈری کے طرف اس گیند کو گائیڈ کر دیا جب تک اس گیند کو ڈیپ تھرڈ ون باؤنڈری کا فیلڈا وہاں فیلڈ کر کے تھرو کر پاتا ان دو نئی بلے بازوں نے دوستو دوڑ کر یہ ایک رنج ہے وہ اور پورا کر لیا ہے اس ایک رنج کے ساتھ سٹرائک ان دو نئی بلے بازوں نے ہم دیکھ پا رہے ہیں دوستو روٹیٹ کر لیا ہے سکور جو ہے وہ 38 رنوں کے اوپر اور 38 رنج پہ دو وکٹس زمبابوے زمبابوے نے 38 رنج پہ دو وکٹس کوا لیا ہے چھ دس ملوں چار گیندوں کے بعد تو 38 رنج پہ دو وکٹس اور تین گیندے اور موجود نظر آ رہی ہیں اس اوور میں اور آنکھری کی تین اور گیندوں کے اوپر بیٹنگ میں موجود ہیں دوستو سکندر رزا سکندر رزا کے لیے کھریگ ینگ کی گیند آف سٹم پر تھی دھیمی گتی کی گیند ڈرائف کیا گیند کور کے پاس رن نہیں ملے گا آنکھری کی دوستو اس اوور میں تین اور گیندے جو ہیں وہ موجود ہیں اگلی گیند سکندر رزا کی شاڈ آف لینڈ ڈیلیوری پول مارنے کی کوشش لیکن گیند اور بلے کے بیچ وہاں کوئی سمپرک نہیں گین وکیٹ کیپر کے دستانوں میں آخری کی دو گیندے یہاں لے کر آ رہے ہیں کھریگ ینگ آخری کی دو اور گیندے سکندر رزا تیار نظر آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ دوستو آخری کی دو گیندوں کا سامنا کرنے کے لیے سکندر رزا نو گیندوں میں بارہ رن سب تک اس میچ میں بنائے ہیں تیارہاں سے یہ اگلی گیند ینگ کی شاڈ آف سٹم پر تھی ڈیپ تھرڈ ون باؤنڈری کے طرف گائیڈ کیا ہے فیلڈم موجود ہیں ایک رن کے لیے ایک رن کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بلے بازوں نے روٹیٹ کر لیا ہے تو انتالیس رنوں کے پر زمبامبے پہنچی اور اب یہاں سے ان ناسی گیندوں کے اوپر ایک سو نو رنوں کی اور آوشکتہ زمبامبے کو چاہیے یہ ماچ جیتنے کے لیے ہیں تو رزا نے دس گیندوں میں تیرہ رن بنائے ہیں اور ویسلی مادویرہ نے اکیس گیندوں کے پر بیس رنز بنائے ہیں اس ماچ میں ینگ کی یہ آخری گیند ساتھ وے اوور میں آف سٹم کے اوپر تھی سن فوٹ کو نکال کے ڈرائیف کیا رن آؤٹ ہو گئے نہیں ہو گئے ہیں بال بال بچ گئے کور کی دشاں میں کھیل کے ایک رن بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے ویسلی مادویرہ اور ویسلی مادویرہ آدھے سے زیادہ چھوڑ تک بھاگ گئے تھے لیکن سکندر رزا نے سنگل لینے سے انکار کر دیا اور یہ اوور کی سمافتی ہو گئی ہے ساتھ کے بعد زمبابوے انتالیس دو ویک ٹوکن اکسان کے بعد سکندر رزا دس گیندوں میں تیرے رن بنا کا کھیل رہے ہیں ویسلی مادویرہ بائیس گیندوں کے اوپر بیس رنز بنا کا کھیل رہے ہیں ینگ کا یہ پہلا اوور ہو گیا ہے سمافت پہلے اوور میں کریگ ینگ نے کل ملا کے چار رنز دیئے ہیں کوئی سفلتا نہیں ساتھ کے بعد انتالیس زمبابوے دو ویک ٹوکن اکسان کے بعد سکندر رزا دس گیندوں میں تیرے رنز بنا کا کھیلتے ہوئے اور ویسلی مادویرہ بائیس گیندوں کے پر بیس رنز بنا کا کھیلتے ہوئے ریکوائیڈ ریٹ آٹھ دس ملو تین آٹھ کا چاہیے تیرہ اور اوورو کا کھیل اس ماچ میں دوستو کیول اور کیول موجود ہیں جیتنے کے لیے ایک سو نور رنز چاہیے ریکوائیڈ ریٹ دھیرے دھیرے دوستو آسمان چھوٹا وہ نظر آ رہا ہے پریشانی نظر آ رہی ہے اس میں زمبابوے کے لیے زمبابوے کے بعد زیادہ بلے بازی ہے نہیں کپتان نے اب گیارت ڈیلینی کو جو ہے دوستو گیند بازی میں لگانے کا نرڈے لے لیا ہے تب تک آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے گا دوستو چینل کو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ لوگ نے اب تک سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے تو اور نوٹیفکیشن کے بٹن کو دوستو آپ لوگ جیدہ سے جیدہ سنخیہ میں دبائیں کیونکہ جیتنا جیدہ سے جیدہ سنخیہ میں دبائیں گے اتنا ہی جیدہ دوستو جو ہے وہ آنند آئے گا تو جیدہ سے جیدہ سنخیہ میں آپ لوگ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اس ویڈیو کو گیارت ڈیلینی آگئے ہے اپنا اگلا اوبر شروع کرنے کے لیے تو گیارت ڈیلینی کی یہ پہلی گین تیز تھی آف سٹم پر تھی پیٹ پیٹ ساتھ لے کر آکے اس گین کو ڈیفینڈ کریں گے ڈاٹ بول آٹھوے اوبر کی پہلی گین ڈیلینی کی دوسری گیند آتی ہوئی اب اوبر دی وکیٹ سے بیٹ انکریز پر تھیار ہے آف سٹم پر تھی یہ گیند انسائیڈ ایج گین جاتی ہوئی ڈیپ میں ایک رن ڈاڑیں گے ایک رن کے ساتھ پورا کر لیا ہے دوسرے کا بھی کال کیا ہے جب تک اس گین کو ڈیپ میڈ وکیٹ باؤنڈری کے پاس ہے وہاں فیلڈر فیل کرتا تھرو کرتا ایک رن پورا کر لیا دو رنوں کے ساتھ زمبامبے ایک تالیس پر دو وکیٹ ساتھ دس ملو ایک گین کی دو گیندوں کی سمافتی ہو گئی ہے اس ماچ میں اگلی گیند لے کر تیار ہیں یہ گیند آز بیٹ انکریز پر تیار نظر آ رہے ہیں شوٹ آف لین ڈیلیوری پول شوٹ سکوئر لیک باؤنڈری کے طرف تپا کھانے کے بعد دو چار رنوں کے لیے گیرت ڈیلینی کی شوٹ آف لین ڈیلیوری تھی باک فوٹ پہ گئے بہت ہی آرام سے اس گیند کو باک فوٹ پہ جا کے پول کر دیا اور گیند ڈیپ سکوئل ایک باؤنڈری کے باہر نکل گئی ہے پورے کے پورے چار ساندار رنس اس گیند کے پر مل جائیں گے بلے بازو کو اس خراب گیند کے اوپر چوکا بٹو رہا اور اس چوکے کے ساتھ ہی زمبامبے تیاریس پہ دو اگلی گیند شوٹ آف سٹم پر باک فوٹ پہ گئے پل کیا میڈ بگٹ باؤنڈری کی طرف ایک رن پورا کریں گے دوسرے کا کال کیا ہے جب تک اس گیند کو دیپ میڈ بگٹ باؤنڈری کا فیلڈہ فیل کرتا ہے ایک رن پورا کرنے کے ساتھ زمبامبے چھے آلیس پہ پہنچا دو وک ٹوکن اکسان کے بعد ساتھ دست ملو چار گیندوں کے سماپتی ہو گئی ہے گیارت ڈیلینی اب تک چار گیندیں فیک چکے ہیں دوستو سات رن گیارت ڈیلینی اب تک دیئے ہیں اور یہ اگلی گیند کے اوپر ایک اور اچھا شوٹ اور اس دھیمی گتی کی گیند کے اوپر بلے بال نے پیچھے کی طرف جا کے بڑے آرام سے کھیل دیا سکوئے لیک سیمارکہ کی طرف جب تک اس گیند کو ڈیپ سکوئے لیک باؤنڈری کا فیلڈہ وہاں فیلڈ کرتا ان دونوں بلے بال نے ایک رن اور بھاگ کر پورا کر لیا ہے آخری گیند گیارت ڈیلینی کیا تھی بھی تکندر ازا کے لیے شوٹ بیک فوٹ پہ گئے آن سائیڈ میں ڈھکیلا سکوئے لیک سیمارکہ کی طرف ایک اور رن زمبامبے اٹھان اٹھالیس رنس دو وکٹوک نقصان کے بعد اس ماچ میں ہو گیا ہے سکوئر یہاں سے بارہ اوبروں کا کھیل جو ہے دوستو وہ اور موجود نظر آ رہا ہے کیول تو ابھی بھی بارہ اوبروں کے کھیل میں قریب قریب سو رنوں کی اور آوش رکھتا ہے اور بیٹنگ میں سکندر رزا موجود نظر آ رہے ہیں تو سکندر رزا نے اب تک اکیس رنس بنائے ہیں اور ان کے ساتھ ہم دیکھ پا رہے ہیں دوستو ویسلی مادعویرہ نے وہ اب ہم دیکھ پا رہے ہیں وہ اکیس رنس انہوں نے اب تک ماترو اور ماترو جو ہیں وہ بنائے ہیں یہ اگلی گیند گیرث ڈلینی کا پہلا اوبر ایک اچھا اوبر سمافت ہو گیا ہے تو گیرث ڈلینی کے اس اوبر کی سمافتی پر اب نیا اوبر جو ہیں دوستو گیند بازی میں ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ شروعات کرنے کے لیے نئے گیند باز آ رہے ہیں اور آئیے ذرا دیکھتے ہیں دوستو نئے اوبر کی شروعات بائی ہاتھ کے سپن گیند باز جارج ڈاکریل آ رہے ہیں کرنے کے لیے بائی ہاتھ سے ڈاکریل کی گیند راؤن ڈو وگٹ سے لیکسٹم کی لائن پر ڈالی بھی گیند تھی اچھا لینے کے بعد گیند اور باہر کی طرف جارہی تھی فرن فٹ پہ آکے اس گیند کو ایکسٹرا کور سیما رکھا کی طرف ڈرائیب کر دیں گے اور جب تک اس گیند کو ایکسٹرا کور کا فیلڈر وہاں فیلڈ کر پاتا ان دونوں بلے بازوں نے ایک رن دوڑ کر پورا کر لیا ہے تو اس پہلی گیند پہ سنگل لے لیا اگلی گیند جارج ڈاکریل کی آتی بھی بائی ہاتھ سے بائٹنگ فریس پہ دوستو بلے باز تیار نظر آ رہے ہیں لیکسٹم کے اوپر آتی بھی یہ گیند ٹرن وی اندر کی طرف یہ گیند آ گئی اور یہ ریور سویپ پوائنٹ باؤنڈری کے اوپر سے اٹھا کا مارا گئے یہ سٹروک یہ نکل جائے گے ڈیپ پوائنٹ باؤنڈری کے باہر چار رنس مل جائیں گے اس گیند کے اوپر بلے باز کو اس گیند کے اوپر ریور سویپ مارا تھا انہوں نے اور اس ریور سویپ کے اوپر پوائنٹ باؤنڈری کے اوپر سے انہوں نے اس گیند کو اٹھا کا کھیل دیا اور گیند دیکھتے ہی دیکھتے ڈیپ پوائنٹ باؤنڈری کے باہر نکل گئی پورے کے پورے چار رنس کے لیے اس چوکے کے ساتھ اب تیرپن رنوں کا سکور ہو گیا ہے اگلی گیند آسٹم پر تھی شارٹ تھی تیزگ تھی بیک فوٹ پہ جا کے کٹ کر دیا گیند بیک وڈ پوائنٹ کی دشاہ میں اور بچاوا کار ہے دوستو وہاں بیک وڈ پوائنٹ کے فیلڈر نہیں کیا رن اس گیند کے اوپر نہیں ملے گا یہ سکندر ازا اور ویسلی مادہ ویرا راؤنڈ ڈا وکٹس ہے لک سٹم کے اوپر ڈالی ہوئی گیند بلکل سیدھی رہتی ہوئی سکوپ مارنے کی کوشش گیند جا کر سیدھا میڈل سٹم پر تکرا گئی ہے اور یہ کھلاڑی بولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں تیرپن رنوں کے اوپر سکوپ مارنا چاہتے تھے ویسلی مادہ ویرا اور گیند جا کر سیدھا لک سٹم کے ڈنڈو پر تکرا گئی ہے اور بتا دیں آپ لوگوں کو کہ تیرپن رنس پر تیسرا وکٹ زمباموے کی ٹیم نے اس میچ کے اندر جو وہ گوا دیا ہے بہت ہی خراب شارٹ جارج ڈاکریل کو کپتان نے لگایا اور جارج ڈاکریل نے دوستو جس کارے کے لیے ان کو لگایا گیا تھا وہ کاریا انہوں نے پورا کر دیا زمباموے تیرپن رنس ترپن رنوں کے پتین وکٹے ہیں تو اگلے بلے باز بائیں ہاتھ کے رائن برل نمبر پانچ کی پوزیشن پیار رہے ہیں ابھی بھی زمباموے کے پاس بلے بازی تھوڑی بہت موجود ہیں لگ جانگوے موجود ہیں پھر آپ لوگوں کو برائن بینٹ موجود ہیں تو اچھے خاصے کھلاڑی ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ زمباموے کے ٹیم میں ابھی بھی موجود نظر آ رہے ہیں اور اب گین بازی میں دوستو جارج ڈاکریل آخری کی دو گین دے اس پہلے ہی اوور میں آ رہے ہیں کرنے کے لیے اس اوور میں ایک چوکا کھایا تھا ایک سنگل کھایا تھا لیکن اس کے بعد جو کمباک کیا انہوں نے وہ بہت زبردست تھے بہت ہی عالی قسم کا کمباک ان کی طرف سے رہا ہے اس ماچ میں رین بورل تیار جارج ڈاکریل آ رہے ہیں سوور کی آخری کی دو اور گین دے لے کر پیٹنگ میں دوستو بلے باز تیار نظر آ رہے ہیں بلے باز تیار نظر آ رہے ہیں سوور کی اگلی گین کا سامنا کرنے کے لیے لیکسٹم پر ڈالی بھی گین تھی بڑے آرام سے اس گین کو بلے باز نے کھیل دیا ہے لانگ آن باؤنڈری کی طرف اور جب تک اس گین کو دوستو وہاں لانگ آن باؤنڈری کا فیلڈہ فیل کر کے تھرو کر پاتا ان دونے بلے بازوں نے ایک رن اور جو ہے وہ پورا کر لیا ہے وہ اوور کی سمافتی دوسرے کا کال بھی کیا تھا وہاں اور جب تک اس گین کو لانگ آن باؤنڈری کا فیلڈہ وہاں فیل کر کے تھرو کر پاتا ان دونوں بلے باز نے دوڑ کے دوستو یہ دوسرا رن بھی پورا کر لیا ہے تو اوور کی سمافتی نو کے بعد سنتاون سنتاون رنس پہ تین وکیٹس زمبابوے تو یہ ایک اور اوور جو ہے وہ سمافت ہو گیا ہے اب اس اوور کی سمافتی کے بعد زمبابوے نے سنتاون رنس کل ملا کے اس مانچ میں بنا لیا ہے تین وکٹوں کے نقصان کے بعد تو یہاں سے ڈاک ریل نے اپنے پہلے ہی اوور میں کافی ایونٹ فل اوور جو ہے دوستو آپ کو یہاں پہ جارج ڈاک ریل نے ڈالا ہے ڈاک ریل کے اوور میں کل ملا کے نو رنس آئیں لیکن ڈاک ریل نے دوستو مہتر پونٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک وکٹ بیسٹ ماچ کے اندر جو ہے وہ نکال کر دکھا دی ہے اگلی گیند نئے اوور کی شروعات کرنے کے لیے آ رہے ہیں نئے گین باز اور بیٹنگ فریس کے پر موجود دوستو نظر آ رہے ہیں سکندر رزا گیند بازی میں ڈاک ریل کے ایس اوور کی سمافتی پر اگلی اوور شروع کرنے کے لیے نئے گیند باز اور اب سکندر رزا جو ہیں دوستو وہ تیار نظر آ رہے ہیں پچیس رنوں کے اوپر یہ گیرتھ ڈلینی آ رہے ہیں ایس اوور کی شروعات پر ڈلینی اپنا دوسرا آور ڈال رہے ہیں پاری کا یہ دس اوور چل رہا ہے ڈلینی کی پہلی گیند آتی بھی لیکس ٹم پہ ٹپکھائی ٹرن ہوئی لیکس ٹم پہ آ گئی سامنے کی طرف شارٹ کو کھیلا لانگ آف باؤنڈری کے پاس چپتے کہ اس گیند کو لانگ آف کا فیلڈ آف فیل کر کے تھرو کر پاتے ایک رن پورا کر لیا ہے تو پہلی گیند پہ سنگل نکالیا گیرتھ ڈلینی کی گیند بازی کے اوپر بل لباز سکندر رزانے اگلی گیند تیار بیٹسمن اور اس اوور کی اگلی گیند کے اوپر دوستو بائیں ہاتھ کے رائن بورل نظر آ رہے ہیں رائن بورل کے لیے فلائٹڈ ڈلیوری تھی لیکن اس فلائٹڈ گیند کے اوپر پیچھے کی طرف شارٹ مارا گیند اور بلے کے بیچ کوئی سمپرک نہیں گیند سیدھا وکیٹ کیپر کے دستانے میں باقی کا کار ہے وکیٹ کے پیچھے وکیٹ کیپر نے کر لیا ہے اگلی گیند گیرتھ ڈلینی کی ایک اور گوگلی تھی آف سٹمپر پوائنٹ باؤنڈری کے طرف کھیلا ایک رن لینے کی کوشش چپ تک اس گیند کو ڈیپ پوائنٹ باؤنڈری کا فلڈہ وہاں فیل کر کے تھرو کر پاتا ان دو نئی بلے بازی نے دوستو دوڑ کر یہ ایک رن اور لے لیا ہے دیکھ رن کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بلے بازی نے روٹیٹ کر لیا ہے اور اب ہم اور کی بات کر لیتے ہیں تو اوبر کی جو ہے دوستو وہ اب سمافتی ہونے ہی والی ہے تین اور گیندے جو ہیں وہ اس اوبر میں لے کر آ رہے ہیں گیند باز اور بیٹنگ خریس کے اوپر دوستو تیار نظر آ رہے ہیں بلے باز رائن بارل لیکس ٹرم پر یہ ڈالی بھی گیند تھی ٹرن ہو کر اندر کی طرف آئی اور گیند جو ہے وہ لیکس ٹرم کی طرف جائے گی جب تک اس گیند کو لیکس ٹرم کا فلڈر وہاں فیل کر کے تھرو کر پاتا ہے ان دو نئی بلے بازی نے ایک رن اور پورا کر لیا ہے دیکھ اور رن کے ساتھ اوبر کی چوتھی گیند پر سنگل آ گیا ہے آخری کی دو گیندیں اور موجود ہیں گیارت ڈلینی کی اس اوبر میں سکندر رزا نون سٹرائک کے این پہ شارٹ بول پل مارنے کی کوشش انسائیڈ ایج گین جاری ہے فائن لیک باؤنڈری کی طرف ایک رن دوڑیں گے دوسرے کا کال کیا ہے اور جب تک اس گیند کو فائن لیک باؤنڈری کا فیلڈہ وہاں فیلڈ کر کے تھرو کر پاتا ان دو نئی بلے باز انہیں دوڑتے ہوئے دوستو لیک بائی کے روپ میں یہ تیسرا رن بھی پورا کر لیا لیک سٹم پر ڈالی بھی گیند تھی اور گیند پیرو پر ٹکڑاتی ہوئی سیدھا فائن لیک باؤنڈری کی طرف ہی نکل گئی اور یہ تین رن دونے ہی بلے بازو نے بٹور لیا ہے ان تین رنوں کے ساتھ تیرہ سٹھ رنس ہو چکے ہیں اور تیرہ سٹھ رنوں کے اوپر دوستے اس ماچ میں تین وکٹے گئی ہیں کیول اور کیول اوور کی آخری گیند پہلے ہاف کی سمافتی دوستو ہونے جا رہی ہے اس دسوے اوور میں یہ تیز گیند تھی آف سٹم پر ٹپکھانے کے بعد ٹرن ہو کر اندر کی طرف آئی گیارت ڈلینی کیے گین اور آگے کی طرف آکے بلے باز نے واپس گیند باز کی طرف کیول اور کیول ڈھکیل دیا ہے بچہ واکار ہے دوستو گیند باز نے اپنی بائیں طرف جا کے اس گیند کو فیلڈ کر لیا دسوے اوور کے خیل کے سمافتی دس کے بعد تیرہ سٹرنس تین وکٹوکنوکسان کے بعد زمبابوے تب دس اوور میں پچاسی رنوں کی آوشکتہ یعنی کہ دوستو ریکوائیڈ ریٹ ہم دیکھیں گے تو آٹھ دس ملو پانچ کا کیول او کیول چاہیے اس ماچ میں مشکل نہیں ہے جیت سکتی ہے یہ ٹیم لیکن سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ دوستو آنے والے اوور میں کس طریقے کا پردرشن جو ہیں یہ دونوں بلے باز کرنے میں ہو پائیں گے کامیاب آنے والے کچھ اوور میں اگلی گیند اور گیرت ڈیلینی کے سوور کی سمافتی کپتان کون سے گیند باز کو لے کرائیں گے گیند بازی کرانے کے لیے دیکھتے ہیں بڑے بڑے شوٹس لگانے کی آوشکتہ تیز گیند باز شوٹ بول پل مارنے کی کوشش گیند زیادہ اچھلی نہیں انسائیڈ ایج لگا اور آف سٹم کے ڈنڈوں کو چھوڑ کر سیدھا وکٹ کیپر کے پاس پہنچی ایک ٹپا کھانے کے بعد اور بچا واقار ہے جو تھا دوستو وہ وکٹ کیپر نے کر لیا ہے رنج نے کہا کوئی موقع نہیں سی گاروے اوور کی شروعات پر تو پہلی گیند پر ڈاٹ اگلی گیند لے کر آ رہے ہیں گیند باز یہاں پر کریگ ینگ سب تک آپ لوگ بھی دوستو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو اوہ دو وکٹ سے کریگ ینگ کی گیند آ رہی ہے اور بات انکریز کے پر دوستو رائن برل موجود ہیں پیرو پر ڈالی بھی گیند آن سائیڈ میں گیند کو فلک کیا انہوں نے اور گیند جو ہے وہ سکویر لے کی دشاہ میں جا رہی ہے باقی کا کار ہے وہاں سکویر لے کے فیلٹر نے کیا ایک رن لینے کی کوشش اور ایک رن ان دونوں بل لباز انہوں نے سٹرائک جا دوستو وہ روٹیٹ کر لیا ہے اگلی گیند تیسری گیند لے کر چل رہے ہیں گیند باز سکندر رزا ستائیس رنس اور بیس گیندوں کا سامنا اس ماچ میں انہوں نے اب تک کیا ہے اوور دو وکٹ سے یہ تیسری گیند دائیں ہاتھ کے سکندر رزا کے لیے گیند اوور دو وکٹ سے یہ گیند لے کر آ رہے ہیں دائیں ہاتھ کے سکندر کو لیکس ٹم کے اوپر خراب گیند فلک کر دیا گیند بلے پر لگی پیرو پر لگی گیند وکٹ کیپر کو چھکا تیوی فائن لیک باؤنٹری کی طرف نکل گئی چار رنس مل جائیں گے پس دشاہین گیند کے اوپر فلک کیا تھا بلے باز نے اور سائد گیند پیرو پر بھی لگی ہے اور گیند سیدھا دیکھتے ہی دیکھتے فائن لیک باؤنٹری کے باہر نکل گئی پورے کے پورے چار رنس کے لیے تو آرسٹ رنس تین وکٹوں کے بعد زمبابوے آخری کے تین اور گیندے جو ہیں اس اوور میں موجود ہیں اور آخری کے تین اور گیندے کے اوپر دیکھ لیتے ہیں گیند باز کہاں پر ڈالتے ہیں اوور دو وگٹ سے کریگ ینگ کی یہ گیند اور باتنگ خریز کے اوپر بلے باز جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں میڈل سٹم کے اوپر ڈالی بھی یہ گیند تھی ٹپا کھانے کے بعد اچھا لیتی بھی گیند اندر کے طرف آئی آخری سمیہ کے اوپر بلے باز نے اپنے فرنٹ فٹ کو لے کر آکے گیند کو کیول ڈرائیف کیا اور گیند باز کے پاس پہنچی بچہ واکار ہے گیند باز نے اپنے فالو تھو میں فیل کر لیا ہے ڈاٹ ڈیلیوری آف سٹم پر ڈالی بھی گیند ہلکا سا لیکسٹم کی طرف جا کے انسائیڈ آؤٹ شاٹ ایکسٹرا کھاو باؤنڈری کی طرف کھیلا ایک رن پورا کریں گے دوسرے کا کال کیا ہے دوسرا رن بھی پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ستہ رنس تین وکٹوک نقصان کے بعد دس اوور اور پانچ گیندوں کی اس سمافتی پر آخری گین دوستو اسی گاروے اوور کے اندر لے کے چل رہے ہیں گیند باز کریگ ینگ پاری کا یہ گاروہ اوور چل رہا ہے اور کریگ ینگ دوستو اپنا یہ دوسرا اوور ڈال رہے ہیں اوور دو وکٹ سے دوڑے شاٹ بول پل مار دیا سکویل ایک باؤنڈری کی طرف ایک رن پورا کریں گے ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری پہ فلڈر موجود ڈائریکٹ ہٹ کیا وشکتہ تھی یا ایک بہتر تھرو کیا وشکتہ تھی وہاں ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری کے پاس سے لیکن سکویل ایک باؤنڈری کے فلڈر نے وکٹ کیپر کی طرف تھوڑا سا دے شاہین تھرو کیا اور دو نوبل لباز نے دو رنز پورے کر لیے ہیں دو رنز کے ساتھ بہتر رنز تین وکٹوک نقصان کے بعد تو یارہ کے بعد زمبامبے بہتر تین وکٹوک نقصان کے بعد اس کھیل میں اوور کی ہو گئی ہے سممافتی اس اوور کی سممافتی کے ساتھ سکور ہوتا وہ بڑھ کر بہتر رنز تین وکٹوک کے نقصان کے بعد زمبامبے تب تک دوستو آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو چینل کو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ لوگ نے اب تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی نو اور اوورو کا کھیل جو ہے وہ اس ماچ میں موجود ہیں اور نو اوورس میں چھیتر رن کیول چاہیے ریکوائیڈ ریڈ کو ابھی کابو میں رکھا ہے دوستو یہاں زمبامبے نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے دوستو تو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو اگلی گیند کریگ یونگ اپنے دو اوورس کر چکے ہیں سمافت اور دو اوورس میں دوستو تیرہ رن جہنب تک اس کھلاڑی نے اب تک حاصل کی ہے کارٹنگ کریز کے اوپ بل لباز تیار نظر آ رہے ہیں اس ور کی اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لئے دوستو گیرت ڈیلینی اس نیوور کی پہلی گیند کو لے کر آ رہے ہیں اور بیٹنگ کریز کے اوپن بل لباز جہنب وہ تیار نظر آ رہے ہیں شارٹ بال تھی لکس ٹمپر تھی اور گیند لانگ آن باؤنڈری کی طرف گئی ایک رن کے لئے ہیں اس ایک رن کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بل لباز نے جہاں وہ روٹیٹ کر لیا ہے جہاں اگلی گیند لے کر آ رہے ہیں یہ گیند باز اوہر دو وگٹ سے گیرت ڈیلینی کی گین ہوا میں شارٹ اور گین سیدھا سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ لانگ آن باؤنڈری کے باہر چھے رنس فلائٹی ڈیلیوری تھی اور فلائٹی ڈیلیوری کے اوپر اپنے فرنٹ فوٹ کو نکال کے گیند باز کے سر کے اوپر سے اٹھا کر شارٹ کھیل دیا لانگ آن باؤنڈری کے اوپر سے لا جواب شارٹ اس چھکے کے ساتھ سکور انیاسی رنس تین وکٹوک نقصان کے بعد زمبابوے سکندر رزا میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ دوستر اس میچ میں سکندر رزا کی بات کریں گے تو وہ اس مقابلے میں میچ کو جتا سکتے ہیں شارٹ باؤنڈ آف سٹمپ پر کٹ کر دیا کور کتشا میں ایک رن کے لیے تو اسی رنس زمبابوے تین وکٹوک نقصان کے بعد گیارہ دس ملو تین گیندوں کے سمافتی پر سنگل کے ساتھ سٹرائک جو وہ روٹیٹ کر لی ہے بائے ہاتھ کے رائن برل کو اب سٹرائک انہوں نے دے دی ہے برل نے اب تک سات گیندوں میں کیول چار رنس بنایا ہے اب تک دوستو آپ تبھی دوستو سے ایک چھوٹی سی گزار اس کے آپ لگ سبسکرائب کریں چینل کو لائک کریں اس ویڈیو کو اور یہ قدموں کا استعمال لانگ آن باؤنڈری کی بائیں طرف سے سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ چار رنس رائن برل نے بھی اب اپنے ہاتھ کھولنے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں تو ڈیلینی کی اس گین پر دو قدم آگے کی طرف نکل کر آئے اور گین سیدھا سٹریٹ ڈا گراؤنڈ لانگ آنڈری کے باہر نکل گئی دوستو رائن برل کے بلے سے یہ پہلا چوکا اس میچ میں آتا ہوا ان کا اور اب زمبان بے چوراسی رنس چوراسی پر تین گیارہ اوور سو چار گیندوں کے بعد آف سٹم پہ یہ گین تھی گین کو ڈرائیو کیا ہے گین جاتی ہوئی ڈیپ کور باؤنڈری کی طرف ایک رن کے لیے ایک رن کے ساتھ سٹریٹ ان دونوں بلے بازوں نے یہاں روٹیٹ کر لیا ہے زمبان بے پچاسی رنس پہ پہنچ چکی ہے تین وکٹوک نقصان کے بعد یہ گیارہ اوور سو اور پانچ گیندوں کے سمافتی ہو گئی ہے اگلی گیند آخری گیند باروے اوور کے اندر لے کے چل رہے ہیں گیند باز گیارہت ڈیلینی گیارہت ڈیلینی کا یہ تیسرا اوور ہے پاری کا یہ باروہ اوور ہے بیٹنگ کریس کے پر دوستو سکندر رضا تیار نظر آ رہے ہیں اور یہ اگلی گیند بلکل اوپر کی طرف گیند تھی باک ٹو دے بول اور کھیل دیا دوستو اس بار گیارہت ڈیلینی کی اس گیند کے اوپر بلے باز سکندر رضا نے فال اوٹ رو میں اس گیند کو فیلڈ کر لیا ہے بارہ کے بعد پچاسی تین وکٹوک نقصان کے بعد زمبابوے نو گیندوں میں رائن بورل نو رنس بنا کر کھیل رہے ہیں سکندر رضا ستائیس گیندوں میں بیالیس رنس بنا کر کھیل رہے ہیں اور اٹھالیس گیندوں کے اوپر اب تک تیرے سٹھ رنس جو ہیں دوستو وہ زمبابوے نے اس میچ میں بنا لیا ہے معاف کیجئے گا اٹھالیس گیندوں پہ تیرے سٹھ رنوں کی اور آوش شکتہ جو ہے اس میچ میں چاہیے اوبر کی سماپتی اور اس اوبر کی سماپتی کے بعد ہم دیکھیں گے تو جو سکور نظر آ رہا ہے وہ ہیں پچاسی رنس پچاسی رنوں کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تین وکٹے ہیں اور تین وکٹوں کے اوپر ہم دیکھیں گے دوستو تو آپ لوگوں کو چھی آسی رنس بن چکے ہیں یہ اگلی گیند تیز گتی کے گیند باز آ گئے ہیں آف سٹم پر تھی کریگ ینگ کی گیند ہلکے ہاتھوں سے بلے باز نے گیند کو ڈھکیل دیا شارٹ تھرڈ من کی طرف ایک رن کے لیے گیند پیرو پر ٹکرانے کے بعد شارٹ تھرڈ من کی طرف گئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان دونوں بلے بازوں نے لگ بائی کے روپ میں سنگل پورا کر لیا ہے دنبابوے چھی آسی پر تین بارہ اوورس اور ایک گیند کے کھیل کی سمافتی کے بعد تینٹالیس گیندے باسٹھ رنوں کی آوش رکھتا سکندر رزا کی ساندار بلے بازی رائن برل ان کا ساندار ساتھ دے رہے ہیں اس ماچ میں پریگ ینگ کی دوسری گیند آتی بھی اوو و دو وکٹ سے شارٹ بال پول مار دیا لیکس ٹم کی طرف پٹ کے لیکن لانگ آن باؤنڈری پہ ایک مات رو فلڈم موجود ملے گا سنگل ایک سنگل کے ساتھ ہی ستاسی پر تین ہے زمبامبے آخری کے چار اور گیندے اس تیرے وے اوور میں موجود ہیں ایک سٹھ رنوں کی اور آوش شکتہ ہے چھی آلیس گیندوں کے اوپر یہ ماچ جیتنے کے لیے زمبامبے کو آئیے دیکھتے ہیں دوستو زمباببے جو ہے اگلی گیند کھریگ ینگ کی شارٹ بال آف سٹم پر تھی ہلکا سلیک سٹم کی درف جا کے کٹ کر دیا بیک ورڈ پوئنٹ کی دشرا میں ایک رن لینے کی کوشش کر رہے تھے وہاں اور بیک ورڈ پوئنٹ کے فلڈر نے اپنی بائیں طرف جا کے اس گیند کو فیلڈ کر لیا ہے ایک رن لینے کی کوشش کی گئی لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو پائیں گے یہ ایک اور ڈاٹ ڈیلیوری یہ اگلی گیند کھریگ ینگ کی طرف سے آنے جا رہی ہے دیکھتے ہیں دوستو زمباب کی اگلی گیند کو کہاں کھیلتے ہیں شاٹ کو بلے باز بات انکریس کے اوپر جو موجود نظر آ رہے ہیں کھلاڑی وہ ہیں سکندر رزا اور رائن بور پیرو پر گیند فلک کیا سکویل ایک باؤنڈری کی طرف ایک رن دوڑیں گے دوسرے کا کال کیا تھا دیپ سکویل ایک باؤنڈری کے پاس فلڈر موجود اور جب تک اس گیند کو سکویل ایک باؤنڈری کا فلڈر وہاں فیل کر کے ترو کر پاتا ایک رن اور لینے میں کامیابی مل گئی بلے بازو کو آزم بامبے 89 رنس پہ 3 وکیٹ سو چکی ہیں 12 اوور سو چار گیندوں کے خیل پر اگلی گیند اور کھریگ ینگ دوستو گیند بازی کرنے کے لیے آ رہے ہیں سوور کی آنکھری کی جو گیند ہے وہ دو گیندیں لے کر آنے کے لیے کھریگ ینگ کی یہ گیند شاٹ لیکس ٹیم کی لائن پر پیرو پر آتیوی گیند کو فلک کر دیا آن سائیڈ میں گیند جاری ہے دیپ سکویلک باؤنڈری کی طرف ایک رن پورا کریں گے دوسرے کا کال کریں گے جب تک اس گیند کو سکویلک باؤنڈری کا فیلڈہ وہاں فیل کر کے تھرو کر پاتے ہیں ان دونوں بلے بازو نے یہ دوسرا رن بھی پورا کر لیا زمبامبے 91 پہ 3 12 اوورس اور 5 گیندوں کے بعد آنکھری گیند اور آنکھری کی بھائی آپ لائیو آکشن کومنٹری کرتے ہو بٹ وہ ویب سائٹ کونسی ہے بھیا بتا دو پلیج بگ پین یو ویلڈی گیجٹ سی جی کہہ رہے ہیں کیا بات ہے یہ اگلی گیند اور ٹاپ ایج وکیٹ کیپر نے یہ کیچ پکڑ لیا ہے تو یہ شارٹ آف لینڈ ڈیلیوری تھی پل مارنے کی کوشش کر رہے تھے اس گیند کے اوپر بلے باز بلے کے ٹاپ ایج پہ یہ گیند لگی اور ٹاپ ایج پہ یہ گیند لگنے کے بعد سیدھا وکیٹ کیپر کے ہاتھوں میں چلی گئی وکیٹ کیپر اپنی بائیں طرف جا کے ایک آسان سا کیچ جو ہیں وہ دوستو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ایک اور بڑی وکیٹ زمبابے نے کیاندے رنو کیپر گوا دیا ہے دھیمی گتی کی شارٹ آف لینڈ ڈیلیوری پل مارنے کی کوشش بلے کے ٹاپ ایج پہ یہ گیند لگی ٹاپ ایج پہ گیند لگنے کے بعد ہوا میں گیند کھڑی ہو گئی پلڈ جو موجود ہے وکیٹ کی پیچھے انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی اپنی بائیں طرف بھاکری کا سانسا کیچ پکڑ لیا اور زمبابے is in trouble at the moment because they have lost another big wicket it's Ryan Burl who has given his wicket this time it's 91 for first for this زمبابین side and they still required 57 more runs to win the game in just 42 deliveries but if you see the required rate it's still over 8.14 runs per over from here on the current run rate for the زمبابی is 7 runs per over Craig young will be bowling his last over Craig young دوستو آپ لوگوں کو بتا دے کہ 3 over میں 18 رن دے کے ایک سفل انہوں نے نکالی ہے ساندار گیند بازی آج کے اس مچ میں ان کی طرف سے میں دیکھنے کو مل رہی ہے آج ہم جتنی تعریف کریں گے اس ٹیم کے دوستو اتنی کم رہے گی بہت لا جواب cricket آپ کو اس مچ میں اس ٹیم نے کھیل کر دکھائی ہے اگلی گیند لے کر آنے کے لیے یہ گیند باز تیار نظر آ رہے ہیں بات انکریز کے اوپر دوستو برائن بینٹ آتے ہوئے Craig young کو پسلی وکٹ ملی تھی باؤنسر ماری تھی آپ لوگوں کو بینٹ دائیں ہاں کے Craig young نے باؤنسر کے اوپر زبردستی دوستو پل شوٹ مارنے گئے اور جب آپ زبردستی شوٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے ہی آپ اپنی وکٹ جو ہیں دوستو گیند بازوں کو دے دیتے ہیں اب نیا آور شروع کرنے کے لیے Joshua little اپنے تیسری آور کی شروعات کرنے کے لیے آ رہے ہیں پہلی گیند بائے ہاتھ سے Joshua little کی شوٹ بال دھیمی گتی کی گین تیل ایک سٹم کی لائن پر فلک کر دیا گیند سکویل ایک باؤنڈری کی طرف ایک رن بھاگیں گے دوسرے کا کال کیا ہے جب تک اس گیند کو سکویل ایک باؤنڈری کا فیلڈا وہاں فیل کر کے تھرو کر پاتا دونوں بلے بازوں نے دوسرا رن بھی آرام سے پورا کر لیا تو جہاں کیول ایک رن کی کوشش کی جا رہی تھی وہاں پہ ان دونوں بلے بازوں نے دوڑ کر دوستو دو رنز پورے کر لیا ہیں جب تک رزا کھیل رہے ہیں تب تک یہ ماچ دوستو جیوی تھے اس ٹیم کے لیے ایک بار اگر رزا اٹھ ہو گئے تو زمبامبے بھی اس ماچ سے اٹھ ہو جائے گی لیکن رزا نے یہ چیز بلکل سنشچت کی ہے یہ ہے شاڈ آف لینڈ ڈیلیوری بیک فٹ پہ گئے پل کر دیا گیند کو سکویل ایک باؤنڈری کی طرف گیند جاری ہے ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری کے اوپر فیلڈا موجود تھے اور جب تک اس گیند کو ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری کا فیلڈا وہاں فیلڈ کر پاتا تھرو کر پاتا ان دونوں بلے بازوں نے دوڑتے ہوئی یہ ایک رن اور پورا کر لیا ہے تو شاڈ گیند تھی جوشوا لٹل کی بڑے آرام سے اس گیند کو پل کیا تھا سکویل ایک سیما رکھا کی طرف اور زمبان بے 94 رنوں کے اوپر پہنچا اس ماچ میں 94 رنوں کے اوپر اس سمیں چار وکٹے ہو گئی ہیں تیرہ دس ملو چار گیندوں کی سمافتی پہ چالیس گیندے چوون رنوں کی آوشک تھا چارٹ آف سٹم پر برائن بینٹ نے اس گیند کو فرنٹ فٹ پہ آکے گیند کو کیول بیک ٹو دو بولر کھیل دیا بولر نے اپنے فالو تھو میں اس گیند کو فیل کیا ہے آنکھری کے تین اور گیندے اس ور میں موجود نظر آ رہی ہیں اور آنکھری کے تین گیندوں کا سامنا کرنے کے لئے دوستہ برائن بینٹ جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں تک آپ لوگ بھی سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا دوستے اس ویڈیو کو یہ بائیں ہاتھ سے جوشوا لٹل چوتھی گین لے کر بھاگنے کے لئے تیار ہیں دائیں ہاتھ کے برائن بینٹ تیار نظر آ رہے ہیں شاٹ تھی آف سٹم کے باہر تھی بیک فٹ پہ گئے سکوئر کٹ کر دیا ڈیپ پوائنٹ باؤنڈری کے دشاہ میں ایک رن دوڑتے ہوئے دوسرے کا کال کیا ہے لیکن وہاں ڈیپ پوائنٹ باؤنڈری کے دشاہ میں ایک ماتر فیلڈم موجود تھے اور ان دو نہیں بھلے باز انہیں دوڑ کر یہ ایک رن اور پنچانوے رنوں کے پر چار وکٹے اس ماچ میں ہو گئی ہیں آل ریڈی جوشوا کی یہ پانچوے گین شاٹ تھی اندر آتی بھی گین ان سونگ ہو کر سامنے کی طرف سیدھا شاٹ لگایا بیک ٹو دو بولر بولر نے اپنے فالت رو میں اس گین کو فیلڈ کر لیا اوبر کی پانچوے گین کے پر ایک اور سنگل جو وہ یہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس سنگل کے ساتھ دوستو ان دونوں بلے وازنے سٹرائٹ جو وہ اب یہاں روٹیٹ کر لی ہے اگلی گین لے کر آ رہے ہیں یہ گینداز اور یہ آخری گین دوستو اس سور کے اندر آنے جا رہی ہے بائیں ہاتھ کی جوشوا لٹل کی اوہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کلٹیس کیمفر اور سکندر رزا کے بیچ دوستو ایک بہت ہی گمبیر لڑائی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے امپائرز جو ہے وہ بیچ بچاؤ میں آئے ہیں سکندر رزا اور کرٹیس کیمفر کے بیچ ہم دیکھیں گے دوستو یہاں ایسے میں نے نظر ہٹائی اور یہاں دوستو درگھٹنا جو وہ گھٹ گئی ہے میں ابھی دیکھیں گے تھا ٹی بی کی طرف لیکن کرٹیس کیمفر اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دوستو کرٹیس کیمفر اور سکندر رزا کے بیچ جو ہے یہاں پہ ویواد ہو گیا ہے اور بتا دیں آپ لوگوں کو کہ کو کی یہاں امپائرز جو ہے پول سٹرلنگ کو سمجھا رہے ہیں کچھ کیا کارن ہے یہ دوستو ابھی ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے کارن کیا ہے جوشوا لیٹل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جوشوا لیٹل بات چیت کر رہے تھے اور پھر ہم دیکھیں گے تو جوشوا لیٹل واپس جا رہے تھے گیندبازی چھوڑ پہ اور اور پھر ہم دیکھیں گے دوستو تو آپ کو سکندر رضا کچھ کہہ رہے تھے پھر کارٹی سکیم فر آئے اور کارٹی سکیم فر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کارٹی سکیم فر کچھ کہہ رہے تھے سکندر رضا کو اور سکندر رضا نے کارٹی سکیم فر کو کچھ سمجھایا اوہ ایسا لگ رہا ہے کہ سکندر رضا دوستو بلے سے لگ رہا تھا جا کے مار دیں گے لیکن مارا نہیں یہ ایک اچھی چیز تھی فلر لینڈ ڈیلیوری آف سٹم پر بیک وڈ پوائنٹ کی طرف اس گین کو کیول اور کیول سٹیر کیا بچا وقار ہے دوستو وہاں بیک وڈ پوائنٹ کے فیلڈر نے کر لیا ہے انہوں نے بلہ دکھا دیا تھا دوستو مارنے کے لیے وہ تو پاس نہیں تھے اگر ارد گرد ہوتے تو ساید بلہ بھی چلا دیتے یہاں سگندر رضا لیکن بلہ چلایا نہیں وہ اور ابھی بھی امپائر جو ہیں دوستو کرٹیس کیمفر کو سمجھاتے ہوئے وہ ویوار دوستو ساید میرے خیال سے اس لیے ہوا ہوگا کہ وہ جو ہیں دوستو جوشفے لٹل سے کچھ بات چیت کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ آپ میرے لائن پر نہ آئیے گین بازی کے لیے لیکن وہ لگتار ان کے چھوڑ پر آ رہے تھے جب یہ بھاگ رہتے ہیں ان کے سامنے اسی وجہ سے دوستو انہوں نے سمجھایا پھر کرٹیس کیمفر بیچ بچاؤں میں آئے اپنے ٹیم کے لیے اور ان کے لیے بھاری پڑ گئی ہے اگلی گین لے کر آ رہے ہیں رضا شاؤٹس بیٹویٹلی پوائنٹیس کیمفر پوائنٹیس بات اٹھم امپائر انٹوینس کام ہم ڈاؤن پہلی گین کریگ ینگ اوہر دو وکٹس ہے اوہر سٹم کے باہر یہ اچھی گین تھی اچھا لینے کے بعد اندر کی طرف آئی سکندر رضا کے لیے تو کریگ ینگ اپنا آخری اوہر ڈال رہے ہیں اس میچ میں اور تین اوہر سے ای گین میں اٹھار رن دے کے ایک سفلتہ نکالا ہے کریگ ینگ نے اور گین بازی دوستو ینگ کر رہے ہیں اپنا چوتھا اوہر ڈال رہے ہیں اوہر دو وکٹس ہے انکریس کے اوپر تیار نظر آ رہے ہیں یہ کھلاڑی اور کرٹیس کیامفر نہیں کریگ ینگ ہے دوستو یہ گین باز ینگ کی یہ دوسری گین ساندار پل شوٹ لیکن ڈیپ میں فیلڈر موجود ہیں ڈیپ لونگ آن باؤنڈری کے پاس کھڑے فیلڈر نے اس گین کو فیل کر لیا ہے اور ان دونوں بلے باز نے دوڑتے ہوئے دوستو یہ ایک رن جو ہے وہ پورا کر لیا ہے اس ایک رن کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بلے باز نے جو ہے وہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ روٹیٹ کر لیا ہے تو سنتانبے پہ چار ہیں زمبان وے چودہ اوورس اور دو گیندوں کے کھیل کی سمافتی پار ابھی بھی چار اور گیندے جو ہیں وہ اسوبر میں موجود ہیں اور اگلی چار گیندوں کا سامنا کرنے کے لیے بات انکریس کے اوپر دوستو برائن بنٹ نظر آ رہے ہیں جیتنے کے لیے اکیابن رن سوٹ چاہیے چونتیس گیندوں پہ دائیں ہاتھ سے یہ دوڑنا شروع کر رہے ہیں شاٹ بال انسائیڈ آؤٹ شاٹ مارنے کی کوشش اور یہ انبلیوپل کیچ مڈ آف کے اوپر فیلڈر نے پکڑ لیا ہے ایک ایسا کیچ جو کی صدیوں صدیوں تک دوستو یاد رہے گا یہ ہاری ٹیکٹر کا شاٹ تھی آف سٹمپ برائن بنٹ نے مڈ آف کے اوپر سے مارنے کی کوشش کی مڈ آف کے اوپر کھڑے ہاری ٹیکٹر اپنی بائیں طرف بھاگ کر گئے اور ہوا میں انہوں نے جمپ ماری ہوا میں جمپ مارنے کے بعد اپنے ہاتھ کو لگائے رکھا کیچنگ پوزیشن پر بنائے رکھا اور گین جب یہ ہوا میں اڑ رہے تھے اسی سمعہ ان کے ہاتھوں میں آکے یہ کیچ پکڑ لیا گیا ہے بہت لا جواب کیچ بہترین 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 دوستو اگر ہم دیکھیں گے پچھلے کچھ دنوں میں میں نے یہ سب سے بہترین کیچ بہترین کیچ میں سے ایک دیکھا ہے یہاں ہیری ٹیکٹر کی طرف سے برائن بینٹ چار گیندوں میں ایک رن بنا کے آؤٹ ہو کا واپس جا رہے ہیں پاویلین یہاں دوستو گانڈو کو بلے بازی کرنے کے لئے اتارا جانا چاہیے لیکن کپتان نے دوستو گوانڈو کو نہیں اتارا ہے منڈانڈی کو اتار دیا ہے بلے بازی میں تو مڈانڈی مڈانڈی آ گئے ہیں بلے بازی کرنے کے لئے کلائیو مڈانڈی وکٹ کیپر بلے باز ہے گوانڈو اس کے بعد بیٹنگ کرنے آئیں گے ٹریور گوانڈو اچھے کھلاڑی ہیں دوستو ٹریور گوانڈو آج بہت سارے رنس انہوں نے پٹوائے تھے لمبے لمبے چھکے مارنے کے لئے جانے جاتے ہیں ٹریور گوانڈو آج دیکھتے ہیں ان کو بلے بازی کے لئے اتارا جاتا ہے یا نہیں لیکن پندرہ میچز کلائیو مڈانڈی کے لئے سرسٹ رنس 18 کا ہائیسٹ اسکور 93 کا سٹرائک ریٹ ہے دوستو سٹرائک ریٹ بہت دھیما ہے کلائیو مڈانڈی کو سمجھنا پڑے گا کہ یہاں سنگل ڈبل لے کر سٹرائک روٹیٹ کرتے رہے سکندر رزا کو سٹرائک جادہ سے جادہ دیں زمبامبے سنتانبے پہ پانچ ہے جہاں کھریک ینگ اس اگلی گین شاٹ تھی میڈل آف سٹرم کی لائن پر سیدھا شاٹ لگایا بلے باز نے بیٹ اور پیڈ لے کر آکے گین باز کی طرف اور فالو تھروں میں دوستو اس بار اس گین کو کھریک ینگ نے پیل کر لیا ہے اور زمبامبے سنتانبے پہ پانچ ہے چودہ اوور اور چار گیندوں کے بعد کھریک ینگ دوستو اتنی زیادہ بول لی ہے ہم نے کہ اب ہمارے گلے میں جو ہے وہ پسنا شروع ہو چکا ہے لیکن آخری کی دو گیندے کلائیو مڈانڈی سامنا کرنے کے لیے تیار اور کلائیو مڈانڈی نے پل مارنے کی کوشش کی لیکن گیندوں بلے کے بیچ کوئی سمپرک نہیں مڈانڈی بال بال بچ گئے مڈانڈی مڈانڈی سونیے پہ کھل رہے ہیں دو گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کیا مڈانڈی دوستو ایک چوکہ مار پائیں گے آخری گیند کے اوپا کیا ریکوائیڈ ریٹ کو دس کے نیچے یہ برقرار رکھ پائیں گے اس اوور کی سمافتی پر چلی دیکھتے ہیں دائیں ہاتھ سے دوڑنا شروع کر رہے ہیں کریگ ینگ یہ امپائر کو پار کر کے دھیمی گتی کی گین ڈالی میڈل ایکسٹرم کی لائن پر سیدھا شاٹ گین جاری ہے وہاں لونگ آن باؤنڈری کی طرف ایک رن کے لیے اوور کی ہو گئی ہے سمافتی پندرہ کے بعد انٹھانبے پانچ وکٹوک نقصان کے بعد جیم بامب بے جیم بامب میں نے انٹھانبے رن بنا لیے ہیں اور انٹھانبے رنوں کے اوپر دوستہ اب تک آپ کو پانچ وکٹے جو ہے وہ گئی ہیں اس میچ میں تو اوور جو ہے وہ اب سمافت ہو گیا ہے اور اب اس اوور کی سمافتی کے بعد جو سکور نظر آ رہا ہے وہ ہے اس میں انٹھانبے رنز اور انٹھانبے رنوں کے اوپر پانچ وکٹے دوستہ زمبامبے کے ٹیم کے لیے جو ہے وہ گیا ہوا ہے پریگ ینگ نے چار اوور میں اب تک بیس رنز دیئے ہیں دو سفلتہ ہیں اب تک اس میچ کے اندرہ انہوں نے حاصل کی ہے اور اب گین بازی میں تبدیلی اور آپ لوگوں کو بتا دے کہ نئے اوور کی شروعات مار کا ڈیئر کر رہے ہیں کے لیے آگئے ہیں فلرلین ڈیلیوری خوبصورہ ڈرائیو مڈانڈی نے یہ کمال کی ٹائمنگ سٹریٹ ڈاؤن ڈی گراؤنڈ لانگ آف باؤنڈری کے باہر کھیل دیا ہے چار رنز کے لیے پلر لینڈ ڈیلیوری تھی اور اس گین کے اوپر بلے باز نے سٹریٹ ڈاؤن ڈی گراؤنڈ کھیل دیا ہے اور گین جو ہے دوستہ ہم دیکھیں گے تو لانگ آف باؤنڈری کے باہر نکل گئی ہے چار رنز کے لیے اور اس چوکے کے ساتھ یہ ایک سو دو رنز پانچ وکٹوکن اکستان کے بعد جیم باب بے ابھی بھی چھیالیس رنوں کی آوشکتہ انتیس گیندوں کے پر زمبانوے کو تائہ ہاتھ سے مار کھڑیر کی گیند بائٹنگ کریس کے پر دوستو موجود ہیں کلائیو مڈانڈی مڈانڈی کے لیے پیرو پر ڈالی بھی گیند کو فلک کر دیا گیند جاتی ہوئی سکوئل ایک باؤنڈری کے طرف چپ تک اس گیند کو سکوئل ایک کا فلڈہ وہاں فیل کر پاتا تو کر پاتا ان دو نبل لبازوں نے ایک رن اور پورا کر لیا ہے دوستو تیسری گیند لے کے چل رہے ہیں مارک اڈیر اور مارک اڈیر کی ہم بات کریں گے تو اس میں انچاس اور پکھیل رہے ہیں سکندر رزا اور اب آخری کی گیند تو نہیں لیکن ابھی بھی چار گیندیں اس سوبر میں موجود ہیں اور یہ دائیں ہاتھ سے اوور دو وکٹ سے لیکسٹم کی لائن پر سکندر رزا کے لیے گیند تھی فلک کر دیا ہے سکوئل ایک باؤنڈری کی طرف ایک رن کے لیے تو ایک رن کے ساتھ ایک سو چار زمبامبے پانچ وکٹوکن اکسان کے بعد تین گیندیں ابھی بھی موجود کلائیو مڈانڈی باتنگ کریس کے پر موجود نظر آ رہے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں دوستو مڈانڈی جو کی اس سمیں چھے رنز پہ کھیل رہے ہیں پانچ گیندوں کا سامنا کیا ہے دائیں ہاتھ سے یہ باؤنسر تھی مڈانڈی نے پل مارنے کی کوشش کی بلے پہ گیند لگی سکوئلے کے پاس پہنچی جارج ڈاکریل موجود تھے اور جب تک اس گیند کو دوستو جارج ڈاکریل فیل کرتے تھرو کرتے ایک رن پورا کر لیا ہے ان دونوں بلے باؤنے اگلی گیند لے کے چل رہے ہیں بیٹ انکریس پہ دوستو جو موجود ہیں وہ ہیں آپ کو مڈانڈی کے بعد سکندر رزا سکندر رزا پچاس پہ موجود ہیں دائیں ہاتھ سے شارٹ بال فائن لگ باؤنڈری کے اوپر وکٹ کیپر کے سر کے اوپر سے پل مار دیا چار رنوں کے لیے مسکراتے ہوئے دوستو مارکا ڈیئر کو دیکھ کے سکندر رزا مارکا ڈیئر ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں شارٹ بال تھی سکندر رزا کے لیے پل مارنے کی کوشش کر رہے تھے بلے پہ ٹکرانے کے بعد وکٹ کیپر کے سر کے اوپر سے اڑتیویں نکل گئی فائن لگ باؤنڈری کے باہر چار رنس کے لیے چوکے کے ساتھ سکور ہو گیا ہے بڑھ کے ایک سو نو رنس پانچ وکٹو کنکسان کے بعد اگلی گیند اور یہ آخری گیند دوستو مارکا ڈیئر آ رہے ہیں کرنے کے لیے پاری کے سولوے اوپر میں ان کا یہ تیسرا اوپر آ رہا ہے ڈیئر کی فولر لینڈ ڈیلیوری لیکسٹم کی طرح فٹ کر انسائیڈ آؤٹ شاٹ مارنے کی کوشش لیکن ایک سٹرا کور کے پاس کپتان پول سٹرلنگ موجود ہے سٹرلنگ نے اپنے بائیں طرف جا کے اس گیند کو ڈرائیب لگا کے چوکہ بچا لیا ہے اوور کی سمافتی ہو گئی ہے سولہ کے بعد ایک سو دس چھ وکٹو کنکسان کے بعد زمبامبے اور سکندر ازا سینتیس گیندوں کے اوپر پچھون رنس بنانے میں کاناب ہو گئے ہیں مڈانڈی نے چھ گیندوں کے پر پانچ رنس بنائے ہیں اوور ہو گیا ہے سمافت سولہ کے بعد ایک سو دس پانچ وکٹو کنکسان کے بعد زمبامبے کے ٹیم کا سکور نظر آ رہا ہے چار اوور سور موجود ہیں اور چار اوور سور یعنی کی چوبیس اور گیندے دوستو موجود اٹیس رنوں کی آوش شکتہ ہے زمبامبے کو ریکوائیڈ ریٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں تو ریکوائیڈ ریٹ ابھی بھی نو دس ملو پانچ سونیا کا نظر آ رہا ہے یہ پہلی گیند لے کے چل رہے ہیں نئے گیند باز اور بیٹنگ کریس کے اوپر ہم دیکھیں گے دوستو تو بلے بازی میں تیار نظر آ رہے ہیں سکندر رزا جو کی پچپن رنوں کے اوپر سنتیس گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیل رہے ہیں یہ پہلی گیند بیٹنگ کریس کے اوپر بلے باز تیار نظر آ رہے ہیں سکندر رزا کا یہ لا جواب سٹروک اور بلے باز نے اس گیند کو سکوب کر دیا ہے فائن لے گ باؤنڈری کے اوپر سے یہ لا جواب سٹروک کسی کے پاس کوئی موقع نہیں اس گیند کو روک پانے کا باری مکار تھی اپنے تیسرے اوبر کی شروعات کرنے آئے دھیمی گتی کی گیند ڈالی تھی اور اس دھیمی گتی کی گیند کے اوپر بلے باز نیچے کی طرح بیٹ گئے اور اس سکوب کر دیا فائن لے گ باؤنڈری کے اوپر درشک دیر گاؤں میں آدھے درجن رن بلے باز کو اس گیند کے اوپر مل گئے کمال کا یہ سٹروک اس چھکے کے ساتھی پریشر دوستو اب آئرلینڈ پر آ چکا ہے واپس کیوں؟ کیونکہ اب آئرلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ کیول 32 رنس ڈیفنڈ کرنے ہیں 23 گیندوں کے اوپر مکارتی کی دوسری گیند دائے ہاتھ کے بلے باز سکندر رضا کے لیے کمال کی بلے بازی اس ماچ میں سکندر کے لیے اگلی گیند لیکس ٹم پر تھی سامنے کے طرف سیدھا کھیلا گیند باز نے اپنی بائنی طرف چھلانگ مار کے اس گیند کو فیلڈ کر لیا اور ان دونوں بلے بازوں کو رن لینے کا کوئی موقع اس دوسری گیند کے اوپر نہیں دیں گے بیری مکارتی پہلی گیند پر فائن لیک باؤنڈری کے اوپر چھکا مارا تھا دوسری گیند کے اوپر کوئی رن نہیں آیا کیونکہ گیند باز نے اپنے فالو تھروں میں فیلڈ کیا تھا دو چھکے دوسر سکندر رضا نے اس میچ میں مارے ہیں جس میں پانچ چوکے بھی دوسر سکندر رضا کے نام جو ہیں اس مقابلے کے اندر شامل نظر آ رہے ہیں اگلی گیند باری مکارتی کی طرف سے دائیں ہاتھ کے بلے باز سکندر رضا تیار نظر آ رہے ہیں ایک سٹھ فرنس بنا کے انتالیس گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد باری مکارتی کی یہ اگلی گیند شارٹ فائن لیک شارٹ تھرڈ مین آف سٹم پر ڈالی بھی ایک لیند ڈیلیوری انسائیڈ آؤٹ شارٹ گیند بہت اونچی گئی ہے وہاں فیلڈر گیند کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک رن پورا کر لیں گے دوسرا رن پورا کر چکے ہیں تیسرا رن بھاگنے کی کوشش اور یہ ڈائریکٹ ہٹ مارنے کی آوششتہ تھی لیکن ڈائریکٹ ہٹ لگ نہیں پائی ہے اور تیسرا رن بھی دوستو کلائیو مڈانڈی اور سکندر رضا نے پورا کر لیا ہے ان تین رنوں کے ساتھ زمبامبے ایک سو انیس رنس پانچ مکٹوک نقصان کے بعد اس لیند گین کے اوپر انسائیڈ آؤٹ شارٹ مارنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن گین کو ٹائم نہیں کر پائے در بلے بعد اتنے بہترین طریقے سے اور تین رنس بھاگنے میں کامیابی حاصل کر لی تیسرا رن کے اوپر ہچکی چار اہتے ہیں مڈانڈی لیکن سکندر رضا نے دوستو ساندار رننگ بیٹوین دوگٹ دکھا کے تیسرا رن بھی پورا کر کے زمبامبے کو ایک سو انیس پہ پہنچا دیا اب کیول ریکوائیڈ ریٹ دوستو ساڑھے آٹھ کا ہو چکا ہے ساڑھے دس سے اب گھٹ کر ساڑھے آٹھ کا ہو چکا ہے مڈانڈی تیار ہیں بیٹنگ میں چھے گیندے میں سات رنس بنا کے دونوں کی بیچ بارہ گیندے میں باریس رنوں کی بھاگیداری ہو گئی ہے ریکوائیڈ ریٹ آٹھ دس ملوں دو نو کرن رن ریٹ سات دس ملوں دو ایک کا چلتا بھائیسے میں زمبامبے کے لیے دائیں ہاتھ سے اوہ دوگٹ سے دوڑنا شروع کر رہے ہیں اور مڈانڈی کے لیے شارٹ بال پول مار دیا گیند سکوئر لیک باؤنڈری کے طرح فیلڈر وہاں انتظار کر رہے ہیں اور وہ کھیول انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے کیونکہ گیند سکوئر لیک سی مارکہ کے باہر درشک دیرگاہوں میں ایک اور چھکا مڈانڈی کے بلے سے پیاروی مکارٹی کیے شارٹ آف لین ڈیلیوری تھی کمر کی اوچائی بھر انتظار کیا بلے باز مڈانڈی نے اور مڈانڈی نے اس گین کو فیلال سواد چھکایا سکوئر لیک باؤنڈری کے اوپر درشک دیرگاہوں میں کھیل کر یہ چھے رنز کے ساتھ ہی زمبامبے ایک سو پچیس رنوں کے پر پہنچی پانچ وکٹوک نقصان کے بعد تب تک آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے چینل کو ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو اگر آپ لوگ نے سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے تو مڈانڈی تیار نظر آ رہے ہیں درشکوں میں خوشی کی لہر دور اٹھی ایک اور شارٹ بال دوبارہ سے پل کر دیا کوئی موقع نہیں کسی فیلڈر کے پاس اس گین کو پکڑ پانے کا سکوئل اگر مرفگٹ باؤنڈری کے بیچ بہت لمبا گیاب موجود تھا اور اس شارٹ آف لین ڈیلیوری کے اوپر مڈانڈی نے پل کر کے ڈیپ مرفگٹ باؤنڈری کے باہر چوکا کھیل دیا ہے پہلے چھکا اور اب چوکا پریشر کس پہ ہے اب گین بازوں پہ ہے کیوں کیونکہ دوستو اب یہاں سے 19 گیندوں میں 19 رنوں کی آوشکتہ ہے یعنی کی جو ریکوائیڈ ریٹ ہے وہ اب دوستو برابری کا ہو چکا ہے ریکوائیڈ ریٹ اب چھے رنس پرتی بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے اگریشن کو دوستو اپنے پاس رکھیں کیونکہ جس طریقے سے آج اس میچ میں بلے بازی کی ہے دوستو یہ دکھا رہے ہیں اگر وہ گلتیاں نہیں ہوئی ہوتی آئرلینڈ کی ٹیم کی طرف سے شارٹ بال دوبارہ سے پل کر دیا لیکن وہاں فیلڈ اپ موجود ہیں ہاں جب تک اس گین کو ڈیپ سے فیلڈ اپ فیلڈ کرتا ان دونوں بلے بازوں نے دوڑ کے ایک رن پورا کر لیا ایک رن کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بلے بازوں نے روٹیٹ کر لیا زمبان میں ایک سو تیس رنس پہ پانچ وکٹس ہو چکے ہیں ایک سو تیس رنس پہ پانچ وکٹس سترہ اوورو کے کھیل کی سمافتی کے بعد یعنی کہ اب یہاں سے دوستو کی اول اٹھارہ گیندوں کا کھیل اور موجود نظر آ رہا ہے اٹھارہ گیندے یعنی کہ دوستو قریب قریب آپ دیکھ سکتے ہیں سکندر رضا چونسٹھ رنس بنا کا کھیل رہے ہیں اٹھارہ گیندوں میں اٹھارہ رنوں کی آور شکتہ آسان نہیں ہوگا یہ میچ کے اندر دوستو جیت درج کر پانا لیکن مشکل بھی نہیں ہونے والا ہے اب یہاں سے ایک آسان سے جیت جو ہے وہ مجھے اب نظر آ رہی ہے اس ٹیم کے لیے تب تک آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو لائک کر دیجئے گا اس ویڈیو کو اور دبا دیجئے گا دوستو نوٹیفیکشن کے بٹن کو کیونکہ اگر آپ میں سے ایک اور مطر دوستو ہمارے چینل کو کر دے گا سبسکرائب دو لاکھ ستتر ازار اور پان سو سبسکرائبرز پر ہم پہن جائیں گے دو لاکھ ستتر ازار چار سو نینانبے دوستو نے سبسکرائب کر دیا ہے تو جلدی سے آپ میں سے ایک اور مطر سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور لائک کرنے کے بعد دوستو تو اپنا اپنا نام کومنٹ باکس میں لکھ لیجئے گا جو جو لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد اپنا نام کومنٹ باکس میں لکھ دیجئے جلدی جلدی پہلی گین پیرو پراتی بھی اور نیوبر کی شروعات کی پہلی گین کو فلک کر دیا سکویل ایک باؤنڈری کی طرف ایک رن دوڑیں گے دوسری کا کال کیا ہے جب تک اس گین کو سکویل ایک باؤنڈری کا فلڈہ فیل کر کے تھرو کر پاتا دونوں بلے باز نے دوسرا رن بھی پورا کر لیا ہے جوشوا لٹل آ گئے ہیں نیوبر کی شروعات پہ پہلی گین پہ دو رن بٹورے بلے باز منڈانڈی نے آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے دوستو چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کر دیجئے ویڈیو کو سترہ گیندوں میں سولہ رنوں کی آوش اکتا ہے وہ جوشوا لٹل اور سکندر رزا کے بیچ دوستو وہ فائٹ ہوئی تھی تیز گیند تھی بیٹ کیا بلے کے انسائیڈ ایج کو چھوڑ کر گیند سیدھا لیکسٹم کے ڈنڈوں کو ٹکرا گئی ہے اور زمبامبے کے مڈانڈی جو کی بڑا چھا پردرشن کر رہے تھے وہ بولڈ آؤٹ ہو کر واپس پاویلین جا رہے ہیں لیکسٹم کی لائن پر ڈالی بھی یہ گیند تھی سامنے کی طرف اس شاٹ کو کھیلنے کی کوشش لیکن گیند اور بلے کے بیچ وہاں کوئی سمپرک نہیں ہوا اور گیند جا کر سیدھا لیکسٹم کے ڈنڈوں کو ٹکرا گئی اور گیند جا کر دوستو سٹمز پہ ٹکرانے کے وجہ سے یہ اس مقابلے میں زمبامبے نے 132 رنوں کے پاس ماچ میں یہ چھٹا وکٹ گوا دیا ہے اس آور کی دوسری گیند کے اوپار تو یہ بڑا جھٹکا اور اس بڑے جھٹکے کے ساتھ ہی زمبامبے 132 رنز 132 پہ 6 وکٹ ابھی بھی اس آور میں چار اور گیندیں موجود ہیں تب تک آپ لوگ سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور نوٹیفکیشن کے بٹن کو دوستو جیادہ سے جیادہ سنکھیا میں آپ لوگ دبائیے کیونکہ یہ اگلی گین لے کر آنے کے لیے جوشوا لیٹل کی گیند بازی پر تیار نظر آ رہے ہیں بلے باز بلے باز دائیں ہاتھ کے لوک جونگوے جو کی آج گیند بازی نہیں کیے ہیں لیکن اب دوستو ان کو بلے بازی کے اندھر کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا اب دیکھنا کافی دلچسپ ہو چکا ہے اس میچ میں کس طریقے کا یہ پردرشن جو ہیں وہ کریں گے اس میچ میں تو جوشوا لیٹل آ رہے ہیں اس آور کی اگلی گیند کو لے کر آنے کے لیے پاٹنگ کریس کے اوپا کھلاڑی جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں دائیں ہاتھ کے لوک جونگوے جونگوے کے لیے اس آور کی تیسری گیند آتی بھی لیکسٹم کی لائن پر ڈالی بھی گیند تھی ایکی طرف کیول اور کیول بلے کو لگا دیا گین بلے پر ٹکرا کے میڈ آف کے پاس پہنچ گئی رن لینے کا کوئی موقع نہیں اس آور کی تیسری گیند پر یہ ڈاٹ بول آ گیا ہے اس ڈاٹ بول کے ساتھ سکور 132 رنز 6 وکٹوک نقصان کے بعد آپ لوگ بھی دوستو سبسکرائب کیجئے چینل کو لائک کیجئے ویڈیو کو اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آپ لوگ بھی دبائیے فٹا فٹ کیجئے کیونکہ جتنا زیادہ انتظار کریں گے دوستو اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا اگلی گیند لے کر آ رہے ہیں یہ گیند باز بیٹنگ کریس کے اوپا یہ کھلاڑی تیار نظر آتے ہوئے بائیں ہاتھ سے فل ارلین ڈیلیوری میڈل ایکسٹرم کی لائن پر ڈالی بھی گیند تھی اچھی گیند تھی اور سیدھا شارٹ لگا دیا بلے باز نے گیند بلے کے بیچ اور بیچ ٹکڑا کے میڈون کے پاس پہنچ گئی اوپر کی فلال چوتھی گیند پر سنگل لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس سنگل کے ساتھ ہی سٹرائک ان دونوں بلے بازوں نے ہم دیکھ پا رہے ہیں دوستو جو وہ روٹیٹ کر لی ہے اگلی گیند آ رہے ہیں لے کر بیٹنگ کریس کے پر جو ہیں دوستو وہ بلے باز تیار نظر آ رہے ہیں اس اوپر کی اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے بائی ہاتھ سے اوور دو وکٹ سے گیند باز لے کر آتے ہوئے اس اوپر کی اگلی گیند کو بیٹنگ کریس کے پر ہم دیکھ پا رہے ہیں بلے باز اس اوپر کی سیکنڈ لاسٹ بال کے اوپر تیار نظر آ رہے ہیں سکندر رزا شاٹ گیند تھی پیرو پر فلک کیا آن سائیڈ میں گیند بلے پر ٹکرائی میڈون کی دشاہ میں پہنچی جب تک اس گیند کو میڈون کا فیلڈر وہاں فیلڈ کرتا تھرو کرتا ان دونوں بلے بازوں نے دوڑتے ہوئے یہ ایک رن پورا کر لیا زمبامبے 134 وے چھے ہیں سترہ اوورز اور پانچ گیندوں کے بعد اٹھاروے اوورز کی دوستو یہ آنکھری گیند سامنے بائٹنگ کریس کے پردائیں ہاتھ کے لوگ جانگوے تھے آپ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے دو گیندوں میں ایک رن اب تک اس ماچ میں بنایا ہے تو ایک رن اب تک بنایا ہے لوگ جانگوے نے اور سکن درزدہ پینسٹھ رنز بنا کے ایک تالیس گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد اس کھیل کے اندر فیلحال انہوں نے اب تک بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے جوشوہ لیٹل کی آف سٹم کے باہر یہ فلر لینڈ ڈیلیوری رن آؤٹ نہیں ہوں گے ڈائریکٹ ہٹ مار نہیں تھی دوستو میڈ آف سے لیکن ڈائریکٹ ہٹ وہاں مارنے میں اسفل رہے اور ان دونوں ہی بلے بازو نے دوڑتے ہوئے تیز گتی سے یہ ایک رن پورا کر لیا ہے ایک رن کے ساتھ زمبامبے ایک سو پہنٹیس چھے وکٹوکن اکسان کے بعد اٹھارہ اوورو کا کھیل اس ماچ میں ہو گیا ہے سمافت اٹھارہ کے بعد زمبامبے ایک سو پہنٹیس پہ چھے اور یہ اوور کی سمافتی ہو گئی ہے اس اوور کی سمافتی کے بعد سکور ایک سو پہنٹیس پہ چھے وکٹس جوشورا لٹل کا چوتھا اوور سمافت بارہ گیندوں میں تیرہ رنوں کی اور آوش شکتہ یہ ماچ جیتنے کے لئے چاہیے تب تک دوستو آپ لوگ سبسکرائب کیجئے گا چینل کو لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو اور نوٹیفکیشن کے بٹن کو دوستو جادہ سے جادہ سنکھیا میں آپ لوگ سبسکرائب لائک اور شیئر کرتے رہیے گا کیونکہ اٹھارہ اوورس کی کھیل کی سمافتی ہو گئی ہے اٹھارہ اوورس کی کھیل کی سمافتی کے بعد اب اگلا اوورس شروع کرنے کے لئے دوستو جوشورا لٹل نے اپنے چار اوور کے سپل کو اب سمافت کر دیا ہے جوشورا لٹل کے چار اوور کے سپل کی جو ہے وہ اب ہم دیکھ پا رہے ہیں دوستو سمافتی جو وہ آلریڈی ہو گئی ہے تو جوشورا لٹل کے اس اوور کی سمافتی کے بعد اب ہم دیکھ پا رہے ہیں فیلحال جو ہیں وہ نظر آتا ہوا دوستو سکور 135 رنز اور 135 رنوں کے پر 6 وکٹے گئی ہوئی ہیں اگلی گین لے کر آ رہے ہیں یہ گین باز بات انکریز کے اوپر بلے باز تیار ہو 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 شارڈ بال مارک اڈیئر کی باؤنسر گین بلے کے اوپری کنارے پر لگنے کے بعد گین وکٹ کیپر کے دستانر میں وکٹ کیپر نے کوئی گلتی نہیں کی ہے اور ایک بہتی سرل سا کیچ پکڑ لیا ہے وکٹ کے پیچھے زمباوے 135 پہ گواتا وائیے اپنا ساتھوہ وکٹ کل مارنے کی کوشش اس نیوور کی پہلی گین پر اور بلے کے اوپری حصے پہ گین لگنے کے بعد وکٹ کیپر کے دستانر میں پہنچ گئی یہ ماچ بہت زیادہ رومانچک چھنوں پہ دوستو پہنچ گیا ہے اور اتنا زیادہ رومانچک ہو چلا ہے یہ مقابلہ یہاں سے کہ دوستو اب یہ کہہ پانا بڑا ہی مشکل ہے کہ آنکھر کار یہ ماچ میں کونسی ٹیم جو ہے وہ اب جیتنے جا رہی ہے اگلی گین آ رہے ہیں لے کر بیٹنگ فریس کے اوپر یہ کھلاڑی تیار دیکھتے ہیں دوستو اس سوور کی اگلی گین پہ کہاں کھلنے والے ہیں اس شوٹ کو بیٹنگ پہ موجود آ گئے ہیں گوانڈو جی ہاں دوستو گوانڈو بیٹنگ کے اوپر آ چکے ہیں جنہیں آج گین بادی کے ساتھ خوب جوہر بکھی رہے ہیں بہت سارے رنز دیکھے تو گوانڈو میڈل سٹم کا گارڈ لے رہے ہیں اور دیکھتے ہیں دوستو گوانڈو جو ہیں وہ کس طریقی کا پردرشن کرتے ہیں اس ماچ میں گوانڈو آج ایک اچھا پردرشن دوستو کرنے کی ضرور امید کر رہے ہوں گے کیا گوانڈو دوستو اس ماچ میں کچھ کمال کر پائیں گے آئیے دیکھتے ہیں نائے اوبر کی شروعات دائیں ہاتھ سے اوبر دو وگٹ سے یہ پہلی گیند آتی ہوئی لیکسٹم کی لائن پر ڈالی ہوئی گیند تھی میڈل لیکسٹم کی لائن کی گیند کو سیدھا میڈون کی طرف کھیلا ایک رن لینے کی کوشش ڈائریکٹ ہٹ مارنے کی آوش اکتہ تھی لیکن ڈائریکٹ ہٹ مار نہیں پائے اور سکندر رزا کو سٹرائک انہوں نے دے دی ہے تو گوانڈو کو جو کاریے کے لیے یہاں پر لائے گیا تھا وہ کاریے انہوں نے پہلی ہی گیند پر کر دیا ہے اور ایک رن ان دونوں بلے بازوں نے دوستو دوڑ کر پورا کر لیا ہے زمبابوے 136 پر ساتھ ہیں اگلی گیند لے کے چل رہے ہیں دائیں ہاتھ کے مارک اڈیا اس اوبر کی تیسری گیند پاٹنگ کریس کے پر دوستو سکندر رزا جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں اس اوبر کی اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے سکندر رزا پینسٹرنز بنا کے ایک تالیس گیندوں کا سامنا کیا ہے سکندر رزا نے مارک اڈیار کی اس اوبر کی اگلی گیند بیٹنگ کریس کے پر دائیں ہاتھ کے سکندر رزا تیار پولر لینڈ ڈیلیوری لیکسٹم کی لائن پر بہت زیادہ بہاریے گیند اتنی زیادہ بہاریے گیند کہ امپائر نے یہ وائیڈ بال کا اشارہ قرار دیا 137 پر ساتھ ہے زمبابوے 18 اوورس اور دو گیندوں کے کھیل کی سمافتی پار مارک اڈیار نے تین دس ملو دو گیندوں میں چونتی سرنز دی ہے اب تک ایک سفل تاپ تک مارک اڈیار کو اس میچ میں ملی ہے جہاں یہ اگلی گیند لے کے چل رہے ہیں سکندر رزا کو مارک اڈیار اس اوبر کی تیسری گیند او دھیمی گتی کی گیند انسائیڈ آؤٹ شاٹ مارنے کی کوشش اور ایک سٹرا کوا کے اوپر ایک ماتر فلڈم موجود تھے اور وہ بھی پول سٹرلنگ کو یہ ایک آسان سا کیچ دے دیا ہے سکندر رزا 42 گیندوں میں 65 رنوں کی پاری کھیل کر اپنی وکیٹ گوا کر واپس پویلین جا رہے ہیں دھیمی گتی کی یہ گین تھی آف سٹم پر انسائیڈ آؤٹ شاٹ مارنے کی کوشش اس گیند کے اوپر بلے باز سکندر رزا کی طرف سے سکندر رزا گین کو کنیکٹ نہیں کر پائے جس طریقے سے چاہتے تھے اور گین سیدھا ایک سٹرا کوا کے فلڈر کے ہاتھوں میں دے دیا ہے اور زمبانبے نے 137 رنوں کے اوپر یہ آٹھ وی وکیٹ گوا دیئے بہت بڑی وکیٹ سکندر رزا ناکھوش نظر آ رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ رچڈ انگوارا کو سمجھاتے ہوئے اسے میں سکندر رزا بتا رہے ہیں کیا آخر کار کیا کچھ کرنا ہے لیکن بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں دوستو آپ لوگوں کو بائیں ہاتھ کے رچڈ انگوارا اور دائیں ہاتھ کے یہاں گوانڈو بلے بازی کر رہے ہیں گوانڈو اور ان کے ساتھ دوستو رچڈ انگوارا یہ ہیں دونوں کریس پہ 9 گیندوں میں 11 رنوں کی آوشکتہ آپ لوگ سبسکرائب کیجئے چینل کو لائک کیجئے ابھی میچ سمافت نہیں ہوا ہے جب تک میچ کی دوستو آخری گیند نہ ڈال دی جائے تب تک یہ ماچ ختم نہیں ہوا ہے ابھی اس گیند کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ دوستو اگلی تین گیندوں میں کم سے کم ایک چوکہ رچڈ انگوارا مارنے والے ہیں فیلڈنگ کی سجاوٹ ایک بار آپ لوگوں کو بتا دیں ایک میڈ آن ایک میڈ آف ایک شارٹ کور ایک ایک سٹرا کور ایک کور کے پاس ایک پوائنٹ کے پاس ایک سکوئر لگ کے پاس فائن لگ سکوئر لگ باؤنٹری پہ موجود ہیں اور یہ اگلی گیند مارک اڈیئر دوڑنے کے لیے آ رہے تھے لیکن بلے باز تیار نہیں تھے اسی وجہ سے گیند باز مارک اڈیئر نے یہ گیند ڈالی ہی نہیں مارک اڈیئر نے دھیمی گتی کی گیند کے اوپر بہت زیادہ آف سٹم کے بہار گیند فیکی تھی وہ شارٹ مارنے کی کوشش انسائیڈ آؤٹ شارٹ اور سیدھا کیچ کو دے دیا تھا فیلحال پچھلے اسی اوپر کی تیسری گیند کے اوپر بلے باز سکندر رضا نے دھیمی گتی کی گیند آف کٹر کی طرح لک سویپ کرنے کی کوشش ریچرڈ انگوارا کی طرف سے لیکن گیند آؤ بلے کے بیچ کوئی سمپرگ نہیں گیند وکیٹ کیپر کے دستانے میں پہنچی اور آپ لوگوں کو یاد دلا دیں مارک اڈیئر آئرلینڈ کے کھلاڈی بن گئے ہیں بہتر میچز میں سوف وکیٹ پورے کرنے والے دوسرے سب سے تیز ٹی ٹونٹی انٹرناشنل میں سوف وکیٹ پورے کرنے والے گیند باز پہلے نمبر پہ راشد خان تیرپن میچز میں لسیت ملنگا چھیتر میچز میں نمبر تین پہ اور نمبر چار پہ اس سے سوڑی ہیں اس گیند پہ چوکا یا چھککا آنا بہت زیادہ آوش رکھتا زمبانبے کے لیے دوڑنا شروع کیا مارک اڈیئر نے اوور دو وکیٹ سے شارٹ بال تھی اس گیند کے پر سامنے مارا ہے لیکن میڈ آف کے پاس فیلڈر موجود ہے اور میڈ آف کا فیلڈر آگے کی طرف آکے جب تک فیلڈ کرتا تھرو کرتا دونوں بلے بازوں نے ایک رن پورا کر لیا ہے زمبانبے 138 یاد ہوگا آپ لوگوں کو گوانڈو ہی وہ گیند باز تھے جو آنکھری اوور میں 20 یا 25 رن سپٹوائے تھے اور اب گوانڈو کو دوستو کچھ اسی طریقے کی بلے بازی کر کر دکھانی ہوگی اس میچ میں کیونکہ گوانڈو جس طریقے سے انہوں نے گیند بازی کی تھی آنکھری میں اسی طریقے سے دھوستو دھنائی کرنی ہوگی ان کو آنکھری اوور کے اندر جو بھی آئے گا گیند بازی کرنے کے لیے آنکھری اوور لے کے اس اوور کی آنکھری گیند لے کے چلنے کے لیے تیاردائیں ہاتھ کے مارک اڈیار اوور دو وکیٹ سے ساتھ سٹرائک ان دونوں بلے بازی نے روٹیٹ کر لیا اور گانڈو نے سٹرائک اپنے پاس دوستو جو واپس رکھ لی ہے تو اچھا پردرشن دوستو گوانڈو کی طرف سے ایک سنگل لے کے سٹرائک اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں چھے گیندوں میں نو رنوں کی آوشک تھا آنکھری اوور کون ڈالے گا دوستو اسے میں آئر لینڈ کے لیے یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہو جائے گا مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو کہیں یہ سوپر اوور میں ہم اس میچ کے اندر نہ بڑھ جائیں ایک سو تالیس پہ آٹھ ہے زمبابوے انیس اووروں کے کھیل کی سمافتی پر چھے گیندے نو رنوں کی آوشکتہ زمبابوے کو چاہیے بیٹنگ پہ موجود ہیں ٹریوہ ویسلی گوانڈو دوسری طرف آپ لوگوں کو موجود ہیں ریچرڈ اینگوارا آخری اوور شروع ہوتا وا اور بیری مکارتی دوستو آ رہے ہیں اس نویوور کی شروعات کے اوپار دھیمی گتی کی گین پول مارنے کی کوشش لیکن سمپرک نہیں ہوا گیند و بللے کے بیچ گیند سیدھا وکیٹ کیپر کے دستانوں میں نام بڑے گوانڈو کے درشن چھوٹے دوستو اسے میں گوانڈو کے جس طریقے کی خراب گیند بازی کی تھی اتنی ہی خراب یہ بللہ بھاج رہے ہیں آنکھوں کو کھول کر بللہ بھاجیں گے تو سائے چوکے چھکے لگ سکتے ہیں لیکن گوانڈو صاحب کو آنکھ کھول کر یہاں پہ کھیلنا پڑے گا آنکھوں کو بند کر کے دوستو بللہ بھاجیں گے تو ایک آج شوٹ لگ سکتا ہے ہر گیند نہیں لگے گی اگلی گیند باری مکارتی کی سامنے دائیں ہاتھ کے گانڈو تیار بلے بازی کرنے کے لیے ہیں اور یہ گانڈو کے لیے اس آور کی دوسری گیند شوٹ تھی دھیمی گتی کی واپس بیک ٹو دے بول اٹھا کمارا گیند کو لانگ آف باؤنڈری کی طرف ایک رن پورا کریں گے دوسرا رن پورا کرنے کی کوشش اور یہ دوسرا رن بھی پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس آور کی دوسری گیند کے اوپر چار گیندوں میں سات رنوں کی آوشکتہ گانڈو کھیل رہے ہیں چار گیندوں پر چار رنس بنا کے چار گیندے موجود ہیں سات رنوں کی آوشکتہ زمبامبے کو اور دیکھتے ہیں دوستو گانڈو کی بات کرتے ہیں تو سوٹ تو اس سمیں چار گیندوں کی اوپر چار رنس بنا کے کھیل رہے ہیں تو گانڈو کی لیے اس آور کی تیسری گیند باری مکارتھی کی طرف سے اووہ دو وکٹ سے گانڈو تیار شوٹ بال پول مارا ملے گا سنگل دوسرا رن بھاگنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بھاگ پائیں گے کیونکہ بہت اچھا تھرو دوستو ڈیپ سے آیا ملے گا ماتر اور ماتر ایک اور سنگل تین گیندے رہ گئی ہیں باقی تین گیندوں میں چاہیے ایک چھکا چاہے وہ آپ کو ریچڈ اینگوارا مارے چاہے وہ ویسلی گانڈو مارے دوستو دیکھتے ہیں آخری کی تین گیندوں کی اوپر بلے باز جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں بلے باز ریچڈ اینگوارا یہ ان کی گیند اگر پالے میں آ جائے اور گیند اگر کنیکٹ ہو جائے تو دوستو گیند ادھر ادھر نہیں گرے گی ہم نے دیکھا ہے ریچڈ اینگوارا کو دوستو پچھلے ہی سال یا اسی سال کی شروعات میں بڑا زبردست پردرشن کرتے ہیں دوستو بلہ بھانجتے ہیں تو گیند باؤنڈری کے باہر ہی جاکا گرتی ہے چلی دیکھتے ہیں دائیں ہاتھ سے راؤنڈ وگٹ سے آ رہے ہیں باریو مکارتی پٹنگ خریز کے اوپا گوانڈو تیار ریچڈ اینگوارا تیار اور یہ پل مار کے گیند کو سکویل ایک باؤنڈری کی طرف چوکا بٹور لیا ہے ریچڈ اینگوارا نے میچ رومانچک پلوں میں آ چکا ہے شارٹ بال تھی پل کر دیا تھا گیند کو سکویل ایک باؤنڈری کی طرف ڈیپ سکویل ایک باؤنڈری پہ فیلڈر کوئی موجود تھا نہیں تھوڑا سا وائٹ کھڑے تھے فائن لیک باؤنڈری کا اور ڈیپ سکویل ایک کے تھوڑی سی بگل میں گیند نکال دیا ہے اور گیند سکویل ایک سیمہ رکھا کے باہر ریچڈ اینگوارا کے بلے سے آتا وہ یہ پہلا چوکا اور یہ نیرنایا چوکا دوستو اس مچ کے اندر اب آخری کی دو گیند دو گیندوں میں دو رنوں کی آوش رکھتا آپ لوگ سبسکرائب کیجئے اور دوسری طرف گوانڈو جس طریقے سے بلے بازی کر رہے تھے گوانڈو کو دوستو سیکھنا چاہیے اس میں ریچڈ اینگوارا سے کہ کس طریقے سے شوٹ مارا جاتا ہے گوانڈو پانچ گیندوں میں پانچ رنس بنا کر کھیل رہے ہیں ریچڈ اینگوارا تین گیندوں میں پانچ بنا چکے ہیں تو گوانڈو کو اگلے میچ میں مجھے لگتا ہے کہ آرام دیا جائے گا لیکن آج دوستو گوانڈو بس سنگل اور ڈبل پورا کر لیں فیلڈنگ میں بدلاؤ کیا جاتا ہوا ایک بیک ورڈ پوائنٹ پر فیلڈر لگایا جا رہا ہے ایک میڈ آف کے پاس فیلڈر تیز گج کے گھیرے میں ایک ایکشٹرا کھوا کے پاس فیلڈر لگایا جاتا ہوا ایک میڈ آن پر فیلڈر لگایا جاتا ہوا ایک شاٹ میڈ ورڈ کے پاس فیلڈر لگایا جا رہا ہے اور اب اس سوبر کی پانچویں گیند آتی بھی سبسکرائب کیجے چینل کو لائک کیجے اس ویڈیو کو کیونکہ اگر آپ میں سے ایک اور مطر ہمارے اس ویڈیو کو دوستو لائک کر دیں گے تو ہم ہجار لائک پہ پہنچ جائیں گے 999 دوستو نے اس ویڈیو کو اب لائک کر دیا ہے ڈیپ میڈ ورڈ باؤنڈری سکوئر لیک باؤنڈری پہ فیلڈر موجود لانگ آن پہ فیلڈر موجود یہ تین فیلڈر لیک سائیڈ میں اور یہ داریا مکارتی دورنا شروع کر رہے ہیں اوہو دو وکٹ سے شاٹ بال تھی سلاش کیا گیند بلے کے ٹاپ ایج پہ لگی اور ایک ساندار کیچ شاٹ تھرڈ من کے اوپر کیا پکڑ لیا گیا ہے لگ تو رہا ہے کہ دوستو شاٹ تھرڈ من کے اوپر یہ کیچ پکڑ لیا گیا ہے مارک اڈیئر کے دوارا لیکن اس کیچ پکڑنے میں مارک اڈیئر جو ہیں دوستو وہ چوٹیل ہو گئے ہیں سلاش کیا تھا ریچرڈ انگوارا نے گیند بلے پر ٹکڑانے کے بعد شاٹ تھرڈ من کے اوپر کھڑے فیلڈر نے ایک بہترین کیچ پکڑا اپنی بانی طرف جا کے اور ایک ساندار کیچ پکڑنے کے ساتھ ہی زمبامبے نے اب اپنی نووی وکٹ بھی گوا دی ہے لیکن کیا کیچ تھا بھائی صاحب ہیلیکوپٹر شاٹ چلایا تھا اس بار بلے باز نے اور بہت سندر کیچ لا جواب کیچ وہاں مارک اڈیئر کے دوارا اور زمبامبے ایک سو چھالیس پرنو انیس دس ملو پانچ گیندوں کی سمافتی پہ آخری بلے باز آگئے ہیں اب زمبامبے کی طرف سے باتنگ کے اندر اور یہ ہے بلیسنگ مزربانی کیا بلیسنگ مزربانی دوستو ٹیم کو اپنی بلیسنگ دینے میں کامیاب ہو پائیں گے تب تک آپ لوگ ویڈیو لائک کیجئے چینل کو کیجئے سبسکرائب کیونکہ دوستو 999 دوستو نے ابھی اس ویڈیو کو لائک کر رکھا ہے تو جلد سے جلد آپ میں سے ایک اور مطر فٹا فٹ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ ہم ہزار لائک پہ پہنچ جائیں لائک کرنے کے بعد سبسکرائب کرنے کے بعد اپنا نام کومنٹ باکس میں لکھ دیجئے گا لائک کرنے والے دوستو میں پرشان جی نے کیا ہے پرثم جی نے کیا ہے ریا جی نے کر دیا ہے تمیل کرک جی نے کر دیا ہے سبیر جی نے کر دیا ہے ریا ختم جی نے کر دیا ہے بہت بہت سواگت ہے بہت بہت دہنے والا آپ سبھی دوستو کا چلیئے دوستو کہیں ہم سوپر اوور کی طرف اس مانچ کے اندر نہ چلے جائیں کیونکہ سوپر اوور ہونا تیر نظر آ رہا ہے اگر ایک رن لے لیا تو چلیئے آخری گیند مارک اڈیار گراؤن کے باہر جا رہے ہیں یہ ساندار کیچ پکڑنے کے بعد کیونکہ وہ جب نیچے گیرے تھے دوستو تو ان کے کمر پہ جو ہے وہ درد آ گیا تھا یعنی کی ان کا پورا بھار جو تھا وہ کمر کے اوپر فلال گیرے اور اسی وجہ سے ان کو چوٹ لگ گئی ہے مان سپیسیو میں ان کے کھچاب آ گیا ہے اور دائیں ہاتھ کے بلیسنگ مزربانی بیٹنگ کریس کے اوپر دوستو تیار اور یہ اووے دو وکٹ سے اگلی گیند لے کر آنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں کپتان پول سٹرلنگ بات چیت کر رہے ہیں باری مکارتھی کے ساتھ میچ کی آخری گیند ایک رن کی آوش شکتہ بیٹنگ میں بلیسنگ مزربانی تیار ہیں اور اس ور کی آخری گیند کا سامنا کرنے کے لیے بلیسنگ مزربانی تیار نظر آ رہے ہیں آپ لوگ سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو چینل کو لائک ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو اور نوٹیفکیشن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ جب بھی ہم آپ کے ساتھ لائیو آئیں آگے سے دوستو تب آپ لوگوں کو ہر میچ کا نوٹیفکیشن ملے گا آخری گیند باری مکارتھی کی آتی بھی ایک پوائنٹ ایک شارٹ تھرڈ من ایک شارٹ فائن لیک ایک بیک وڈ پوائنٹ ایک کور ایک سویپا کور اور ایک میڈ آف ایک شارٹ لانگ گون پر فیلڈا موجود دیپ سکویل ایک پر فیلڈا موجود سنگل بچانے کی کوشش بلیسنگ مزیربانی کیلئے اس میچ کے دوستو آخری گینداتی بھی اگر سنگل بھاگیں گے تو یہ سوپر آور میں چلا جائے گا مقابلہ اگر یہاں ڈبل بھاگتے ہیں تو یہ میچ زمبان پر جیت جائے گی اگر کوئی رن نہیں آیتا ہے تو آئرلینڈ جی جائے گی اس مقابلے کو اٹھاکا مارنے کی کوشش انسائیڈ ایج کے ان فائن لگ باؤنڈری کے طرف جا رہی ہے وکیٹ کیپر سے یہ میس فیلڈنگ ہو گئی بائی کے روپ میں دو رنس پورے کر لیے ہیں زمبان بے نے اور اسی کے ساتھ زمبان بے کی ٹیم نے اس مقابلے کو ایک ماتر وکیٹ سے جو ہے دوستو وہ جیت لیا ہے تاندار جیت زمبان بے کے نام اور بہت ہی خراب وکیٹ کیپنگ دوستو اس آنکھری گین کے اوپا وکیٹ کیپر لورکن ٹکر نے کر لی اور لورکن ٹکر کی اس آنکھری گین کے اوپا میس فیلڈنگ کی وجہ سے زمبان بے نے اس مقابلے کے اندر بازی مار لیا ہے محض اور محض ایک وکیٹ سے بہت ہی سمولسٹ آف مارجن سے یہ ماتر جو ہے دوستو زمبان بے کے ٹیم نے اس ماتر کو جیتا ہے ماتر اور ماتر ایک وکیٹ سے تب تک آپ لوگ سبسکرائب کیجئے دوستو چینل کو جواب سٹروک کسی کے پاس کوئی موقع نہیں اس گین کو روک پانے کا باری مکار تھی اپنے تیسرے اوبر کی شروعات کرنے آئے دھیمی گتی کی گین ڈالی تھی اور اس دھیمی گتی کی گین کے اوپا بلے باز نیچے کی طرح بیٹ گئے اور سکوپ کر دیا فائن لیک باؤنڈری کے اوپر درشک دیر گاؤں میں آدھے درجن رن بلے باز کو اس گین کے اوپا مل گئے کمال کا یہ سٹروک اس چھکے کے ساتھ ہی پریشر دوستو اب آئرلینڈ پر آ چکا ہے واپس کیوں کیونکہ اب آئرلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ کیول 32 رنس ڈیفنڈ کرنے ہیں 23 گیندوں کے اوپا مکارتی کی دوسری گین دائے ہاتھ کے بلے باز سکندر رضا کے لیے کمال کی بلے بازی اس مانچ میں سکندر کے لیے آگلی گین لیکس ٹم پر تھی سامنے کے طرف سیدھا کھیلا گیند باز نے اپنی بائیں طرف چھلانگ مار کے اس گیند کو فیلڈ کر لیا اور ان دونوں بلے بازوں کو رن لینے کا کوئی موقع اس دوسری گیند کے اوپا نہیں دیں گے بیری مکارتی پہلی گیند پر فائن لگ باؤنڈری کے اوپا چھکا مارا تھا دوسری گیند کے اوپا کوئی رن نہیں آیا کیونکہ گیند باز نے اپنے فالو تھرو میں فیلڈ کیا تھا دو چھکے دوسری سکندر رزا نے اس میچ میں مارے ہیں جس میں پانچ چوکے بھی دوسری سکندر رزا کے نام جو ہیں اس مقابلے کے اندر شامل نظر آ رہے ہیں اگلی گیند بیری مکارتی کی طرف سے دائیں ہاتھ کے بلے باز سکندر رزا تیار نظر آ رہے ہیں ایک سٹھ رنس بنا کے 49 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد بیری مکارتی کی یہ اگلی گین شارٹ فائنل ایک شارٹ تھرڈ مین آف سٹمپر ڈالی بھی ایک لیند ڈیلیوری انسائیڈ آؤٹ شارٹ گیند بہت اونچی گئی ہے وہاں فیلڈر گیند کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک رن پورا کر لیں گے دوسرا رن پورا کر چکے ہیں تیسرا رن بھاگنے کی کوشش اور یہ ڈائریکٹ ہٹ لگ نہیں پائی ہے اور تیسرا رن بھی دوسرا کلائیو مڈانڈی اور سکندر رزا نے پورا کر لیا ہے ان تین رنوں کے ساتھ زمبامبے ایک سو انیس رنس پانچ بک ٹوک نقصان کے بعد اس لیند گیند کے اوپر انسائیڈ آؤٹ شارٹ مارنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن گیند کو ٹائم نہیں کر پائے تا بلے باز اتھنے بہترین طریقے سے اور تین رنس بھاگنے میں کامیابی اب کیول ریکوائیڈ ریٹ دوسرا ساڑھے آٹھ کا ہو چکا ہے ساڑھے دس سے اب گھٹ کر ساڑھے آٹھ کا ہو چکا ہے مڈانڈی تیار ہیں بیٹنگ میں چھ گیندے میں سات رنس بنا کے دونوں کی بیچ بارہ گیندے میں باریس رنوں کی بھاگے داری ہو گئی ہے ریکوائیڈ ریٹ آٹھ دس ملو دو نو کرن رن ریٹ ساتھ دس ملو دو ایک کا چلتا ہوا باریس رنس بانبی کے لیے دائیں ہاتھ سے اووے دو وکٹ سے دونوں شروع کر رہے ہیں اور مڈانڈی کے لیے شوٹ بال پول مار دیا گیند سکوئر لیک باؤنڈری کے طرح فلڈر وہاں انتظار کر رہے ہیں اور وہ کیول انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے کیونکہ گیند سکوئر لیک سیمہ رکھا کے باہر درشک دیرگاہ میں ایک اور چھکا مڈانڈی کے بلے سے پاری مکارتی کی یہ شوٹ آف لین ڈیلیوری تھی کمر کی اوچائی بھر انتظار کیا بلے باز مڈانڈی نے اور مڈانڈی نے اس گیند کو اس گیند کو فلال سواد چھکایا سکوئر لیک باؤنڈری کے اوپر درشک دیرگاہ میں کھیل کر یہ چھے رنس کے ساتھ ہی زمبامبے ایک سو پچیس رنوں کے پر پہنچی پانچ وکٹوک نقصان کے بعد تب تک آپ لوگ لائک نہیں کیا ہے تو مڈانڈی تیار نظر آ رہے ہیں درشکوں میں خوشی کی لہر دور اٹھی ایک اور شوٹ بال دوبارہ سے پل کر دیا کوئی موقع نہیں کسی فیلڈر کے پاس اس گیند کو پکڑ پانے کا سکوئل اگر مڈفگٹ باؤنڈری کے بیچ بہت لمبا گیاب موجود تھا اور اس شوٹ آف لین ڈیلیوری کے اوپر مڈانڈی نے پل کر کے ڈیپ مڈفگٹ باؤنڈری کے باہر چوکا کھیل دیا ہے پہلے چھکا اور اب چوکا پریشر کس پہ ہے اب گیند بازوں پہ ہے کیوں کیونکہ دوستو اب یہاں سے 19 گیندوں میں 19 رنوں کی آوشکتہ ہے یعنی کی جو ریکوائیڈ ریٹ ہے وہ اب دوستو برابری کا ہو چکا ہے ریکوائیڈ ریٹ اب چھے رنس پرتی اوور کے حساب سے کیول اور کیول اس ماچ میں چاہیے کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ اپنے اگریشن کو دوستو اپنے پاس رکھیں کیونکہ جس طریقے سے آج اس ماچ میں بلے بازی کی ہے دوستو یہ دکھا رہے ہیں کہ اگر وہ گلتیاں نہیں ہوئی ہوتی آئرلینڈ کی ٹیم کی طرف سے شارٹ بال دوبارہ سے پل کر دیا لیکن وہاں فلڈہ موجود ہیں جب تک اس گین کو ڈیپ سے فلڈہ فیل کرتا تھرو کرتا ان دونوں بلے بازوں نے دوڑ کے ایک رن پورا کر لیا ایک رن کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بلے بازوں نے روٹیٹ کر لیا زمبان بے ایک سو تیس رنس پہ پانچ وکٹس ہو چکے ہیں ایک سو تیس رنس پہ پانچ وکٹس سترہ اووروں کے کھیل کی سمافتی کے بعد انہیں کہ اب یہاں سے دوستو کی اول اٹھارہ گیندوں کا کھیل اور موجود نظر آ رہا ہے اٹھارہ گیندیں یعنی کہ دوستو قریب قریب آپ دیکھ سکتے ہیں سکندر رضا چونسٹھ رنس بنا جیت درج کر پانا لیکن مشکل بھی نہیں ہونے والا ہے اب یہاں سے ایک آسان سے جیت جو ہے وہ مجھے اب نظر آ رہی ہے اس ٹیم کے لیے تب تک آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو لائک کر دیجئے گا اس ویڈیو کو اور دبا دیجئے گا دوستو نوٹیفیکشن کے بٹن کو کیونکہ اگر آپ نے سیکھ اور مطر دوستو ہمارے چینل کو کر دے گا سبسکرائب دو لاکھ ستتر اجار اور پان سو سبسکرائبرز پہ ہم پہن جائیں گے دو لاکھ ستتر اجار چار سو نینانبے دوستو نے سبسکرائب کر دیا ہے تو جلدی سے آپ میں سے ایک اور مطر سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور لائک کرنے کے بعد دوستو اپنا اپنا نام کومنٹ باکس میں لکھ لیجئے گا جو جو لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد اپنا نام کومنٹ باکس میں لکھ دیجئے جلدی جلدی پہلی گین پیرو پر آتی بھی اوہر دو فکر سے اور نیوبر کی شروعات کی پہلی گین کو فلک کر دیا سکوئر ایک باؤنڈری کی طرف ایک رنڈ دوڑیں گے دوسری کا کال کی آئے جب تک اس گین کو سکوئر ایک باؤنڈری کا فیلڈہ فیل کر کے تھرو کر پاتا دونوں بلے بازوں نے دوسرا رن بھی پورا کر لیا ہے جوشوا لٹل آگئے ہیں نیوبر کی شروعات پہ پہلی گین پہ دورنس بٹورے بلے باز منڈانڈی نے آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے دوستو چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کر دیجئے ویڈیو کو سترہ گیندوں میں سولہ رنوں کی آوش حکتہ ہے وہ جوشوا لٹل اور سکندر رزا کے بیچ دوستو وہ فائٹ ہوئی تھی اوہوہوہو تیز گین تھی بیٹ کیا بلے کے انسائیڈ ایج کو چھوڑ کا گیند سیدھا لیکسٹم کے ڈنڈو کو ٹکرا گئی ہے اور زمبامبے کے مڈانڈی جو کی بڑا چھا پردرشن کر رہے تھے وہ بولڈ آؤٹ ہو کر واپس پاویلین جا رہے ہیں لیکسٹم کی لائن پر ڈالی بھی یہ گیند تھی سامنے کی طرف اس شاٹ کو کھیلنے کی کوشش لیکن گیند اور بلے کے بیچ وہاں کوئی سمپرک نہیں ہوا اور گیند جا کر سیدھا لیکسٹم کے ڈنڈو کو ٹکرا گئی اور گیند جا کر دوستو سٹمز پر ٹکرانے کے وجہ سے یہ اس مقابلے میں زمبامبے نے 132 رنوں کے پر اس ماچ میں یہ چھٹا وکٹ گوا دیا ہے اس آور کی دوسری گیند کے اوپار تو یہ بڑا جھٹکا اور اس بڑے جھٹکے کے ساتھ ہی زمبامبے 132 رنز 132 پر 6 وکٹ ابھی بھی سوبر میں چار اور گیندیں موجود ہیں تب تک آپ لوگ سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور نوٹیفیکشن کے بٹن کو دوستو جیادہ سے جیادہ سنکھیا میں آپ لوگ دبائیے کیونکہ اگلی گین لے کر آنے کے لیے جوشوہ لیٹل کی گین بازی پر تیار نظر آ رہے ہیں بلے باز میں بلے باز دائیں ہاتھ کے لوگ جونگوے جو کی آج گین بازی نہیں کیے ہیں لیکن اب دوستو ان کو بلے بازی کے اندھا کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا اب دیکھنا کافی دلچسپ ہو چکا ہے اس میچ میں کس طریقے کا یہ پردرشن جو ہیں وہ کریں گے اس میچ میں جوشوہ لیٹل آ رہے ہیں اس وبر کی اگلی گین کو لے کر آنے کے لیے پٹنگ خریس کے اوپا کھلاڑی جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں دائیں ہاتھ کے لک جوانگوے جوانگوے کے لیے اس وبر کی تیسری گین داتی بھی لیکسٹم کی لائن پر ڈالی بھی گین تھی اور اس گین کو بلے باز نے یہ اور کرلین کی گین کو سامنے کی طرف کیول اور کیول بلے کو لگا دیا گین بلے پر ٹکرا کے میڈ آف کے پاس پہنچ گئی رن لینے کا کوئی موقع نہیں اس وبر کی تیسری گین پر یہ ڈاٹ بول آ گیا ہے اس ڈاٹ بول کے ساتھ سکور 132 رن 6 وکٹوک نقصان کے باد آپ لوگ بھی دوستو سبسکرائب کیجئے چینل کو لائک کیجئے ویڈیو کو اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آپ لوگ بھی دبائیے فٹا فٹ کیجئے کیونکہ جتنا زیادہ انتظار کریں گے تو اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کو میڈل ایک سٹم کی لائن پر ڈالیوی گین تھی اچھی گین تھی اور سیدھا شاٹ لگا دیا بلے باز نے گیند بلے کے بیچ و بیچ ٹکڑا کے میڈان کے پاس پہنچ گئی اوبر کی فیلال چوتھی گیند پر سنگل لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس سنگل کے ساتھ ہی سٹرائک ان دونوں بلے باز نے ہم دیکھ پا رہے ہیں دوستو جو ہے وہ روٹیٹ کر لی ہے اگلی گیند آ رہے ہیں لے کر بیٹنگ ٹریس کے پر جو ہیں دوستو وہ بلے باز تیار نظر آ رہے ہیں اس سوبر کی اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے بائی ہاتھ سے اوبر دو وکٹ سے گیند باز لے کر آتے ہوئے اس سوبر کی اگلی گیند کو بیٹنگ ٹریس کے پر ہم دیکھ پا رہے ہیں بلے باز اس سوبر کی سیکنڈ لاسٹ بول کے اوپا تیار نظر آ رہے ہیں سکندر رزا شاٹ گیند تھی پیرو پر فلک کیا آن سائیڈ میں گیند بلے پر ٹکرائی میڈون کی دشہ میں پہنچی جب تک اس گیند کو میڈون کا فیلڈر وہاں فیلڈ کرتا تھرو کرتا ان دونوں بلے باز انہیں دوڑتے ہوئے ایک رن پورا کر لیا زمبامبے ایک سو چونتیس پہ چھے ہیں سترہ اوبر کی دوستو یہ آخری گین سامنے بیٹنگ کریس کے پردائیں ہاتھ کے لوگ جانگوے تیار نظر آ رہے ہیں جنہوں نے دو گیندوں میں ایک رن اب تک اس ماچ میں بنایا ہے تو ایک رن اب تک بنایا ہے لوگ جانگوے نے اور سکندر رزا 65 رنس بنا کے ایک تالیس گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد اس کھیل کے اندر فیلحال انہوں نے اب تک بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے جوشوہ لٹل کی آف سٹم کے باہر یہ فلر لینڈ ڈیلیوری رن آؤٹ نہیں ہوں گے ڈائریکٹ ہٹ مار نہیں تھی دوستو میڈ آف سے لیکن ڈائریکٹ ہٹ وہاں مارنے میں اسفل رہے اور ان دونے ہی بلے بازوں نے دوڑتے ہوئے تیز گتی سے یہ ایک رن پورا کر لیا ہے ایک رن کے ساتھ زمبام بے 135 6 وکٹوکن اکسان کے بعد 18 اوورو کا کھیل اس ماچ میں ہو گیا ہے سمافت 18 کے بعد زمبام بے 135 پہ 6 اور یہ اوور کی سمافتی ہو گئی ہے اس اوور کی سمافتی کے بعد سکور 135 پہ 6 وکٹس جوشوہ لٹل کا چوتھا اوور سمافت 12 گیندوں میں 13 رنوں کی اور آوش شکتہ یہ ماچ جیتنے کے لئے چاہیے تب تک دوستو آپ لوگ سبسکرائب کیجئے گا چینل کو لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو اور نوٹیفکیشن کے بٹن کو دوستو جیدہ سے جیدہ سنکھیا میں آپ لوگ سبسکرائب لائک اور شیئر کرتے رہیے گا کیونکہ 18 اوور کی کھیل کی سمافتی ہو گئی ہے 18 اوور کی کھیل کی سمافتی کے بعد اب اگلا اوور شروع کرنے کے لئے دوستو جوشوہ لٹل نے اپنے چار اوور کے سپل کو سمافت کر دیا ہے جوشوہ لٹل کے چار اوور کے سپل کی جو ہے اب ہم دیکھ پا رہے ہیں دوستو سمافتی جو وہ آلریڈی ہو گئی ہے تو جوشوہ لٹل کے اس اوور کی سمافتی کے بعد اب ہم دیکھ پا رہے ہیں فیلحال جو ہیں وہ نظر آتا ہے دوستو سکور 135 اور 135 رنوں کے پر 6 وقتے گئی ہوئی ہیں اگلی گین لے کر آ رہے ہیں یہ گین باز بات انکریز کے پر بلے باز تیار ہو 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 کے اوپری کنارے پر لگنے کے بعد گین وکیٹ کیپر کے دستانر میں وکیٹ کیپر نے کوئی گلتی نہیں کی ہے اور ایک بہتی سرل سا کیچ پکڑ لیا ہے وکیٹ کے پیچھے زمباو 135 پہ گواتا وائیے اپنا ساتوہ وکیٹ کل مارنے کی کوشش اس نیوبر کی پہلی گین پر اور بلے کے اوپری حصے پہ گین لگنے کے بعد وکیٹ کیپر کے دستانر میں پہنچ گئی یہ ماچ بہت زیادہ رومان چک چھڑوں پہ دوستو پہنچ گیا ہے اور اتنا زیادہ رومان چک ہو چلا ہے یہ مقابلہ یہاں سے کہ دوستو اب یہ کہہ پانا بڑا ہی مشکل ہے کہ آخر کار یہ ماچ میں کون سی ٹیم جو ہے وہ اب جیتنے جا رہی ہے اگلی گین آ رہے ہیں لے کر بیٹنگ فریس کے اوپر یہ کھلاڑی تیار دیکھتے ہیں دوستو اس سوبر کی اگلی گین پہ کھلنے والے ہیں اس شوٹ کو بیٹنگ پہ موجود آ گئے ہیں گوانڈو جی ہاں دوستو گوانڈو بیٹنگ کے اوپر آ چکے ہیں جنہیں آج گیندبادی کے ساتھ خوب جوہر بکھی رہے ہیں بہت سارے رنز دیکھیں تو گوانڈو میڈل سٹم کا گارڈ لے رہے ہیں اور دیکھتے ہیں دوستو گوانڈو جو ہیں وہ کس طریقی کا پردرشن کرتے ہیں اس ماچ میں گوانڈو آج ایک اچھا پردرشن دوستو کرنے کی ضرور امید کر رہے ہیں ہوں گے کیا گوانڈو دوستو اس ماچ میں کچھ کمال کر پائیں گے آئیے دیکھتے ہیں نائے اوبر کی شروعات دائیں ہاتھ سے اوپر دو وگٹ سے یہ پہلی گیند آتی بھی لیکسٹم کی لائن پر ڈالیوی گیند تھی میڈل لیکسٹم کی لائن کی گیند کو سیدھا میڈون کی طرف کھیلا ایک رن لینے کی کوشش ڈائریکٹ ہٹ مارنے کی آوش اکتہ تھی لیکن ڈائریکٹ ہٹ مار نہیں پائے اور سکندر رزا کو سٹرائک انہوں نے دے دی ہے تو گوانڈو کو جو کاریے کے لیے یہاں پر لائے گیا تھا وہ کاریے انہوں نے پہلی ہی گیند پر کر دیا ہے اور ایک رن ان دونوں بلے بازوں نے دوستو دوڑ کر پورا کر لیا ہے تو زمبابو 136 پر ساتھ ہیں اگلی گیند لے کے چل رہے ہیں دائیں ہاتھ کے مارک اڈیہ اسوور کی تیسری گیند پاٹنگ کریس کے پر دوستو سکندر رزا جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں اسوور کی اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے سکندر رزا پینسر ٹرنج بنا کے ایک تالیس گیندوں کا سامنا کیا ہے سکندر رزا نے مارک اڈیہر کی اسوور کی اگلی گیند بیٹنگ کریس کے پر دائیں ہاتھ کے سکندر رزا تیار کھلر لین ڈیلیوری لیکسٹم کی لائن پر بہت زیادہ بہاری گیند اتنی زیادہ بہاری گیند کہ امپائر نے یہ وائیڈ بول کا اشارہ قرار دیا 137 پر ساتھ ہے زمبابو مارک اڈیہر کو اس میچ میں ملی ہے جہاں یہ اگلی گیند لے کے چل رہے ہیں سکندر رزا کو مارک اڈیہر اسوور کی تیسری گیند دھیمی گتی کی گیند انسائیڈ آؤٹ شاٹ مارنے کی کوشش اور ایک سٹرک آوہ کے اوپر ایک ماتر فلڈم موجود تھے اور وہ بھی پول سٹرلنگ کو یہ کا سانسا کیاچ دے دیا ہے سکندر رزا 42 گیندوں میں 65 رنوں کی پاری کھیل کر اپنی وکیٹ گوا کر واپس پویلین جا رہے ہیں دھیمی گتی کی یہ گیند تھی آف سٹم پر انسائیڈ آؤٹ شاٹ مارنے کی کوشش اس گیند کے اوپر بلے باز سکندر رزا کی طرف سے سکندر رزا گیند کو کنیکٹ نہیں کر پائے جس طریقے سے چاہتے تھے اور گیند سیدھا ایک سٹرک آوہ کے فلڈر کے ہاتھوں میں دے دیا ہے اور زمبامبے نے 137 رنوں کے اوپر یہ آٹھ بھی وکیٹ گوا دیے بہت بڑی وکیٹ سکندر رزا ناکھوش نظر آ رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ریچرڈ انگوارا کو سمجھاتے ویسے میں سکندر رزا بتا رہے ہیں کیا آخرکار کیا کچھ کرنا ہے لیکن بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں دوستو آپ لوگوں کو بائیں ہاتھ کے ریچرڈ انگوارا اور دائیں ہاتھ کے یہاں گوانڈو بلے بازی کر رہے ہیں گوانڈو اور ان کے ساتھ دوستو ریچرڈ انگوارا یہ ہیں دونوں کریس پہ نو گیندوں میں 11 رنوں کی آوشکتہ آپ لوگ سبسکرائب کیجئے چینل کو لائک کیجئے ابھی میچ سماؤفت نہیں ہوا ہے جب تک میچ کی دوستو آخری گیند نہ ڈال دی جائے تب تک یہ ماچ ختم نہیں ہوا ہے ابھی اس گیند کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ دوستو اگلی تین گیندوں میں کم سے کم ایک چوکہ ریچرڈ انگوارا مارنے والے ہیں فیلڈنگ کی سجاوٹ ایک بار آپ لوگوں کو بتا دیں ایک میڈ آن ایک میڈ آف ایک شارٹ کور ایک ایک سٹرا کور ایک کور کے پاس ایک پوائنٹ کے پاس ایک سکویر لے کے پاس فائن لگ سکویر لگ باؤنٹری پہ موجود ہیں اور یہ اگلی گیند مارک اڈیر دوڑنے کے لیے آ رہے تھے لیکن بلے باز تیار نہیں تھے اسی وجہ سے گیند باز مارک اڈیر نے یہ گیند ڈالی ہی نہیں مارک اڈیر نے دھیمی گتی کی گیند کے اوپر بہت زیادہ آف سٹم کے باہر گیند فیکی تھی وہ شارٹ مارنے کی کوششس انسائیڈ آؤٹ شارٹ اور اس سیدھا کیچ کو دے دیا تھا فیلحال پچھلے اوور کے اسی اوور کی تیسری گیند کے اوپر بلے باز سکندر رضا نے دھیمی گتی کی گیند آف کٹر کی طرح لک سویپ کرنے کی کوشش ریچرڈ انگوارا کی طرف سے لیکن گیند آف بلے کے بیچ کوئی سمپرگ نہیں گیند وکیٹ کیپر کے دستانے میں پہنچی اور آپ لوگوں کو یاد دلا دیں مارک اڈیئر آئرلینڈ کے کھلاڑی بن گئے ہیں بہتر میچز میں سو وکیٹ پورے کرنے والے دوسرے سب سے تیز ٹی ٹونٹی انٹرناشنل میں سو وکیٹ پورے کرنے والے گیند باز پہلے نمبر پہ راشد خان تیرپن میچز میں لسیت ملنگا چھیتر میچز میں نمبر تین پہ اور نمبر چار پہ اس سے سوڑی ہیں اس گیند پہ چوکا یا چھککا آنا بہت زیادہ آوش رکھتا زمبانبے کے لیے دوڑنا شروع کیا مارک اڈیئر نے اوہ دو وکیٹ سے شارٹ بال تھی اس گیند کے پر سامنے مارا ہے لیکن میڈ آف کے پاس فیلڈم موجود ہیں اور میڈ آف کا فیلڈر آگے کی طرف آکے جب تک فیلڈ کرتا تھرو کرتا دونوں بلے بازوں نے ایک رن پورا کر لیا زمبانبے 138 پہ 8 یاد ہوگا آپ لوگوں کو گوانڈو ہی وہ گیند باز تھے جو آنکھری اوور میں 20 یا 25 رن سپٹوائے تھے اور آپ گوانڈو کو دوستو کچھ اسی طریقے کی بلے بازی کر کر دکھانی ہوگی اس میچ میں کیونکہ گوانڈو جس طریقے سے انہوں نے گیند بازی کی تھی آنکھری میں اسی طریقے سے دوستو دھنائی کرنی ہوگی ان کو آنکھری اوور کے اندر جو بھی آئے گا گیند بازی کرنے کے لیے آنکھری اوور لے کے اس اوور کی آنکھری گیند لے کے چلنے کے لیے تیار دائیں ہاتھ کے مارک اڈیار اوور دو وکٹ سے یہ پیرو پراتی بھی گیند گوانڈو کے لیے گوانڈو نے اس گیند کو فلک کر دیا ڈیپ مر وکٹ باؤنڈری کے طرف اور گوانڈو نے سنگل پورا کر لیا ہے اس سنگل کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بلے بازے نے روٹیٹ کر لیا اور گانڈو نے سٹرائک اپنے پاس دوستو جو ہے وہ اپس رکھ لی ہے تو اچھا پراتیشن دوستو گوانڈو کی طرف سے ایک سنگل لے کے سٹرائک اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں چھے گیندوں میں نو رنوں کی آوشک تھا آنکھری اوور کون ڈالے گا دوستو اس میں آئر لینڈ کے لیے یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہو جائے گا مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو کہیں یہ سوپر اوور میں ہم اس میچ کے اندر نہ بڑھ جائیں ایک سو انتالیس پہ آٹھ ہے زمبابوے انیس اووروں کے کھیل کی سمافتی پر چھے گیندے نو رنوں کی آوشکتہ زمبابوے کو چاہیے بیٹنگ پہ موجود ہیں ٹریوہ ویسلی گوانڈو دوسری طرف آپ لوگوں کو موجود ہیں رچرڈ اینگوارا آنکھڑی اوور شروع ہوتا وہ اور داری مکارتھی دوستو آ رہے ہیں اس نویور کی شروعات کے اوپار دھیمی گتی کی گین پول مارنے کی کوشش لیکن سمپرک نہیں ہوا گیند اوبلے کے بیچ گین سیدھا وکیٹ کیپر کے دستانو میں نام بڑے گوانڈو کے درشن چھوٹے دوستو اسے میں گوانڈو کے جس طریقے کی خراب گین بازی کی تھی اتنی ہی خراب یہ بللہ بھاج رہے ہیں آنکھوں کو کھول کر بللہ بھاجیں گے تو سائد چوکے چھکے لگ سکتے ہیں لیکن گوانڈو صاحب کو آنکھ کھول کر یہاں پہ کھیلنا پڑے گا آنکھوں کو بند کر کے دوستو بللہ بھاجیں گے تو ایک آج شوٹ لگ سکتا ہے ہر گین نہیں لگے گی اگلی گین باری مکارتھی کی سامنے دائیں ہاتھ کے گانڈو تیار بلے بازی کرنے کے لیے ہیں اور یہ گانڈو کے لیے اس ور کی دوسری گین کامیاب ہو گئے ہیں اس ور کی دوسری گین کے اوپر چار گیندوں میں سات رنوں کی آوشکتہ گانڈو کھیل رہے ہیں چار گیندوں پہ چار رنس بنا کے چار گیندے موجود ہیں سات رنوں کی آوشکتہ زمبامبے کو اور دیکھتے ہیں دوستو گانڈو کی بات کرتے ہیں تو اس ور2000 میں چار گیندوں کی اوپر چار رنس بنا کے کھیل رہے ہیں گانڈو کی لیے اس ور وال کی تیسری گین باری مکارتھی کی طرف سے گوانڈو تیار شاڈ بال پول مارا ملے گا سنگل دوسرا رن بھاگنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بھاگ پائیں گے کیونکہ بہت اچھا تھرو دوستو ڈیپ سے آیا ملے گا ماتر اور ماتر ایک اور سنگل تین گیندے رہ گئی ہیں باقی تین گیندوں میں چاہیے ایک چھکا چاہے وہ آپ کو ریچرڈ اینگوارا مارے چاہے وہ ویسلی گانڈو ہمارے دوستو دیکھتے ہیں آخری کے تین گیندوں کے اوپر بلے باز جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں ہاتھ کے بلے باز ریچرڈ اینگوارا یہ ان کی گیند اگر پالے میں آ جائے اور گیند اگر کنیکٹ ہو جائے تو دوستو گیند ادھر ادھر نہیں گرے گی ہم نے دیکھا ہے ریچرڈ اینگوارا کو دوستو پچھلے ہی سال یا اسی سال کی شروعات میں بڑا زبردست پردرشن کرتے ہیں دوستو بلہ بھانجتے ہیں تو گیند باؤنڈری کے باہر ہی جاکا گرتی ہے چلی دیکھتے ہیں دائیں ہاتھ سے راؤنڈ و اگر سے آ رہے ہیں باریو مکارتی پٹ انکریز کے اوپا گوانڈو تیار ریچرڈ اینگوارا تیار اور یہ پل مار کے گیند کو سکویل ایک باؤنڈری کی طرف چوکا بٹور لیا ہے ریچرڈ اینگوارا نے میچ رومان چک پلوں میں آ چکا ہے شارٹ بال تھی پل کر دیا تھا گیند کو سکویل ایک باؤنڈری کی طرف دیپ سکویل ایک باؤنڈری پہ فیلڈر کوئی موجود تھا نہیں تھوڑا سا وائٹ کھڑے تھے فائن لیک باؤنڈری کا اور دیپ سکویل ایک کے تھوڑی سی بگل میں نکال دیا ہے اور گیند سکویل ایک سی مارکہ کے باہر ریچرڈ اینگوارا کے بلے سے آتا وہ یہ پہلا چوکا اور یہ نیرنایا چوکا دوستو اس مانچ کے اندر اب آنکھڑی کی دو گیندے دو گیندوں میں دو رنوں کی آوش شکتہ آپ لوگ سبسکرائب کیجئے اور دوسری طرف گوانڈو جس طریقے سے بلے بازی کر رہے تھے گوانڈو کو دوستو سیکھنا چاہیے اس میں ریچرڈ اینگوارا سے کہ کس طریقے سے شوٹ مارا جاتا ہے گوانڈو پانچ گیندوں میں پانچ رنس بنا کر کھیل رہے ہیں ریچرڈ اینگوارا تین گیندوں میں پانچ بنا چکے ہیں تو گوانڈو کو اگلے ماچ میں مجھے لگتا ہے کہ آرام دیا جائے گا لیکن آج دوستو گوانڈو بس سنگل اور ڈبل پورا کر لیں فیلڈنگ میں بدلاؤ کیا جاتا ہوا ایک بیک ورڈ پوائنٹ پر فیلڈر لگایا جا رہا ہے ایک میڈ آف کے پاس فیلڈر تیز گج کے گھیرے میں ایک ایکسٹرا کھوا کے پاس فیلڈر لگایا جاتا ہوا ایک میڈ آن پر فیلڈر لگایا جاتا ہوا ایک شاٹ میڈ ورڈ کے پاس فیلڈر لگایا جا رہا ہے اور اب اس سوبر کی پانچویں گیندہ تیوی سبسکرائب کیجے چینل کو لائک کیجے اس ویڈیو کو کیونکہ اگر آپ میں سے ایک اور مطر ہمارے اس ویڈیو کو دوستو لائک کر دیں گے تو ہم ہجار لائک پہ پہنچ جائیں گے 999 دوستو نے اس ویڈیو کو اب لائک کر دیا ہے ڈیپ میڈ ورڈ باؤنڈری سکوئر لیک باؤنڈری پہ فیلڈر موجود لانگ آن پہ فیلڈر موجود یہ تین فیلڈر لیک سائیڈ میں اور یہ بیاریا مکارتی دورنا شروع کر رہے ہیں اوہر دو وکٹ سے شاٹ بال تھی سلاش کیا گیند بلے کے ٹاپ ایج پہ لگی اور ایک ساندار کیچ شاٹ تھرڈ من کے اوپر کیا پکڑ لیا گیا ہے لگ تو رہا ہے کہ دوستو شاٹ تھرڈ من کے اوپر یہ کیچ پکڑ لیا گیا ہے مارک اڈیئر کے دوارا لیکن اس کیچ پکڑنے میں مارک اڈیئر جو ہیں دوستو وہ چوٹیل ہو گئے ہیں سلاش کیا تھا ریچرڈ انگوارا نے گیند بلے پہ ٹکڑانے کے بعد شاٹ تھرڈ من کے اوپر کھڑے فیلڈر نے ایک بہترین کیچ پکڑا اپنی بانی طرف جا کے اور ایک ساندار کیچ پکڑنے کے ساتھ ہی زمبانبے نے اب اپنی نووی وکٹ بھی گوا دی ہے لیکن کیا کیچ تھا بھائی صاحب ہیلیکوپٹر شوٹ چلایا تھا اس بار بلے باز نے اور بہت سندر کیچ لا جواب کیچ وہاں مارک اڈیئر کے دوارا اور زمبانبے ایک سو چھالیس پرنو انیس دس ملو پانچ گیندوں کی سمافتی پہ آخری بلے باز آگئے ہیں اب زمبانبے کی طرف سے باتنگ کے اندر اور یہ ہے بلیسنگ مزربانی کیا بلیسنگ مزربانی دوستو ٹیم کو اپنی بلیسنگ دینے میں کامیاب ہو پائیں گے تب تک آپ لوگ ویڈیو لائک کیجئے چینل کو کیجئے سبسکرائب کیونکہ دوستو 999 دوستو نے ابھی اس ویڈیو کو لائک کر رکھا ہے تو جلد سے جلد آپ میں سے ایک اور مطر فٹا فٹ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ ہم ہزار لائک پہ پہنچ جائیں لائک کرنے کے بعد سبسکرائب کرنے کے بعد اپنا اپنا نام کومنٹ باکس میں لکھ دیجئے گا بہت بہت دھنیواد آپ سبھی دوستو کا چلیے دوستو کہیں ہم سوپر آور کی طرف اس ماچ کے اندر نہ چلے جائیں کیونکہ سوپر آور ہونا تیر نظر آ رہا ہے اگر ایک رن لے لیا تو چلیے آخری گین مارک اڈیار گراؤن کے باہر جا رہے ہیں یہ ساندار کیچ پکڑنے کے بعد کیونکہ وہ جب نیچے گرے تھے دوستو تو ان کے کمر پہ جو ہے وہ درد آ گیا تھا یعنی کہ ان کا پورا بھار جو تھا وہ کمر کے اوپر فلال گرے اور اسی وجہ سے ان کو چوٹ لگ گئی ہے مان سپیسیو میں ان کے کھچاب آ گیا ہے اور دائیں ہاتھ کے بلیسنگ مزربانی بیٹنگ کریس کے اوپر دوستو تیار اور یہ اوور دو وکٹ سے اگلی گیند لے کر آنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں کپتان پول سٹرلنگ بات چیت کر رہے ہیں باری مکارتھی کے ساتھ میچ کی آخری گیند ایک رن کی آوش شکتہ بیٹنگ میں بلیسنگ مزربانی تیار ہیں اور اس اوور کی آنکھری گیند کا سامنا کرنے کے لیے بلیسنگ مزربانی تیار نظر آ رہے ہیں آپ لوگ سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو چینل کو لائک ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ جب بھی ہم آپ کے ساتھ لائیو آئیں آگے سے دوستو تب آپ لوگوں کو ہر میچ کا نوٹیفیکیشن ملے گا آخری گیند باری مکار تھی کیا آتی بھی ایک پوائنٹ ایک شارٹ تھرڈ من ایک شارٹ فائن لگ ایک بیک ورڈ پوائنٹ ایک کور ایک سویپا کور اور ایک میڈ آف ایک شارٹ میڈ وگٹ لانگ گون پہ فیلڈا موجود دیپ سکویل لگ پہ فیلڈا موجود سنگل بچانے کی کوشش بلیسنگ مزربانی کیلئے اس میچ کے دوستو آخری گیند آتی بھی اگر سنگل بھاگیں گے تو یہ سوپر اوور میں چلا جائے گا مقابلہ اگر یہاں ڈبل بھاگتے ہیں تو یہ میچ زمبانبے جیت جائے گی اگر کوئی رن نہیں آیتا ہے تو آئرلینڈ جیت جائے گی اس مقابلے کو اٹھاکا مارنے کی کوشش انسائیڈ ایج کین فائن لگ باؤنڈری کی طرف جا رہی ہے وکٹ کیپر سے یہ میس فیلڈنگ ہو گئی بائی کے روپ میں دو رنز پورے کر لیے ہیں زمبانبے نے اور اسی کے ساتھ زمبانبے کی ٹیم نے اس مقابلے کو ایک ماتر وکٹ سے جو ہے دوستو وہ جیت لیا ہے تاندار جیت زمبانبے کے نام اور بہت ہی خراب وکٹ کیپنگ دوستو اس آخری گین کے اوپا وکٹ کیپر لارکن ٹکر نے کر لی اور لارکن ٹکر کی اس آخری گین کے اوپا میس فیلڈنگ کی وجہ سے زمبانبے نے اس مقابلے کے اندر بازی مار لیا ہے محض اور محض ایک وکٹ سے بہت ہی سمولسٹ آف مارجن سے یہ ماتر جواب سٹروک کسی کے پاس کوئی موقع نہیں اس گین کو روک پانے کا باری مکار تھی اپنے تیسرے اوبر کی شروعات کرنے آئے دھیمی گتی کی گین ڈالی تھی اور اس دھیمی گتی کی گین کے اوپا بلے باز نیچے کی طرح بیٹ گئے اور اس کوپ کر دیا فائن لیک باؤنڈری کے اوپر درشک دیر گاؤں میں آدھے درجن رن بلے باز کو اس گین کے اوپا مل گئے کمال کا یہ سٹروپ اس چھکے کے ساتھی پریشر دوستو اب آئرلینڈ پر آ چکا ہے واپس کیوں؟ کیونکہ اب آئرلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ کیول 32 رنس ڈیفنڈ کرنے ہیں 23 گیندوں کے اوپا مکارتی کی دوسری گین دائے ہاتھ کے بلے باز سکندر رضا کے لیے کمال کی بلے بازی اس ماچ میں سکندر کے لیے اگلی گین لیکس ٹم پر تھی سامنے کے طرف سیدھا کھیلا گیند باز نے اپنی بائنی طرف چھلانگ مار کے اس گین کو فیلڈ کر لیا اور ان دونوں بلے بازوں کو رن لینے کا کوئی موقع اس دوسری گین کے اوپا نہیں دیں گے بیری مکارتی پہلی گین پر فائن لیک باؤنڈری کے اوپا چھکا مارا تھا دوسری گین کے اوپا کوئی رن نہیں آیا کیونکہ گیند باز نے اپنے فالو تھروں میں فیلڈ کیا تھا دو چھکے دوسر سکندر رضا نے اس میچ میں مارے ہیں جس میں پانچ چوکے بھی دوسر سکندر رضا کے نام جو ہیں اس مقابلے کے اندر شامل نظر آ رہے ہیں اگلی گین بیری مکارتی کی طرف سے دائیں ہاتھ کے بلے باز سکندر رضا تیار نظر آ رہے ہیں ایک سٹھ فرنس بنا کے انتالیس گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد بیری مکارتی کی یہ اگلی گین شارٹ فائن لیک شارٹ تھرڈ مین آف سٹم پر ڈالی بھی ایک لیند ڈیلیوری انسائیڈ آؤٹ شارٹ گیند بہت موچی گئی ہے وہاں فلڈر گیند کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک رن پورا کر لیں گے دوسرا رن پورا کر چکے ہیں تیسرا رن بھاگنے کی کوشش اور یہ ڈائیریکٹ ہٹ مارنے کی آوشش رکتا تھی لیکن ڈائیریکٹ ہٹ لگ نہیں پائی ہے اور تیسرا رن بھی ٹائم نہیں کر پائے تھا بلے بعد اتنے بہترین طریقے سے اور تین رنز بھاگنے میں کامیابی حاصل کر لی تیسرا رن کے اوپر ہچکچا رہتے ہیں مڈانڈی لیکن سکندر رزا نے دوسرا ساندار رننگ بیٹوین دو وگٹ دکھا کے تیسرا رن بھی پورا کر کے زمبابے کو ایک سوننیس پہ پہنچا دیا اب کیول ریکوائیڈ ریٹ دوسرا ساڑھے آٹ کا ہو چکا ہے ساڑھے دس سے اب گھڑ کر ساڑھے آٹ کا ہو چکا ہے مڈانڈی تیار ہیں بیٹنگ میں چھے گیندے میں سات رنز بنا کے دونوں کی بیچ بارہ گیندے میں 22 رنوں کی بھاگے داری ہو گئی ہے ریکوائیڈ ریٹ آٹھ دس ملو دو نو کرن رن ریٹ سات دس ملو دو ایک کا چلتا ہوا اسے میں زمبابے کے لیے دائیں ہاتھ سے اوہ دو وگٹ سے دونوں شروع کر رہے ہیں اور مڈانڈی کے لیے شوٹ بال پل مار دیا گیند سکوئر لک باؤنڈری کے طرح فلڈر وہاں انتظار کر رہے ہیں اور وہ کیول انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے کیونکہ گیند سکوئر لک سیمہ رکھا کے باہر درشک دیرگاہوں میں ایک اور چھکا مڈانڈی کے بلے سے پیاری مکارٹی کی ایک شوٹ آف لینڈ ڈیلیوری تھی کمر کی سکوئر لکھ باؤنڈری کے اوپر درشک دیرگاہوں میں کھیل کر یہ چھے رنز کے ساتھ ہی زمبامبے ایک سو پچیس رنوں کے پر پہنچی پانچ وکٹوک نقصان کے بعد تب تک آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے چینل کو ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو اگر آپ لوگ نے سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے تو مڈانڈی تیار نظر آ رہے ہیں درشکوں میں خوشی کی لہر دور اٹھی ایک اور شارٹ بال دوبارہ سے پل کر دیا کوئی موقع نہیں کسی فیلڈر کے پاس اس گین کو پکڑ پانے کا سکوئر لگ اور مرفگٹ باؤنڈری کے بیچ بہت لمبا گیاب موجود تھا اور اس شارٹ آف لینڈ ڈیلیوری کے اوپر مڈانڈی نے پل کر کے ڈیپ مرفگٹ باؤنڈری کے باہر چوکہ کھیل دیا ہے پہلے چھکا اور اب چوکہ پریشر کس پہ ہے اب گیند بازوں پہ ہے کیوں کیونکہ دوستو اب یہاں سے انیس گیندوں میں انیس رنوں کی آوشکتہ ہے یعنی کی جو ریکوائیڈ ریٹ ہے وہ اب دوستو برابری کا ہو چکا ہے ریکوائیڈ ریٹ اب چھے رنس پرتی اوور کے حساب سے کیول اور کیول اس مائچ میں چاہیے کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ اپنے اگریشن کو دوستو اپنے پاس رکھیں کیونکہ جس طریقے سے آج اس مائچ میں بلے بازی کی ہے دوستو یہ دکھا رہے ہیں کہ اگر وہ گلتیاں نہیں ہوئی ہوتی آئرلینڈ کی ٹیم کی طرف سے شارٹ بال دوبارہ سے پل کر دیا لیکن وہاں فلڈ اپ موجود ہیں جب تک اس گیند کو ڈیپ سے فلڈ اپ فیل کرتا تھرو کرتا ان دونوں بلے بازوں نے دوڑ کے ایک رن پورا کر لیا ایک رن کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بلے بازوں نے روٹیٹ کر لیا زمبان بے ایک سو تیس رنس پہ پانچ وکٹس ہو چکے ہیں ایک سو تیس رنس پہ پانچ وکٹس سترہ اوورو کے کھیل کی سمافتی کے بعد یعنی کی اب یہاں سے دوستو کی اول اٹھارہ گیندوں کا کھیل اور موجود نظر آ رہا ہے اٹھارہ گیندے یعنی کی دوستو قریب قریب آپ دیکھ سکتے ہیں سکندر رزا چونسٹھ رنس بنا کھیل رہے ہیں اٹھارہ گیندوں میں اٹھارہ رنوں کی آور شکتہ آسان نہیں ہوگا یہ ماچ کے اندر دوستو جیت درج کر پانا لیکن مشکل بھی نہیں ہونے والا ہے اب یہاں سے ایک آسان سے جیت جو ہے وہ مجھے اب نظر آ رہی ہے اس ٹیم کے لیے تب تک آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے چینل کو لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو اور دبا دیجئے دوستو نوٹیفیکشن کے بٹن کو کیونکہ اگر آپ میں سے ایک اور مطر دوستو ہمارے چینل کو کر دے گا سبسکرائب دو لاکھ ستتر اجار اور پان سو سبسکرائبرز پہ ہم پہن جائیں گے دو لاکھ ستتر اجار چار سو نینانبے دوستو نے سبسکرائب کر دیا ہے تو جلدی سے آپ میں سے ایک اور مطر سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور لائک کرنے کے بعد دوستو اپنا اپنا نام کومنٹ باکس میں لکھ لیجئے گا جو جو لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد اپنا نام کومنٹ باکس میں لکھ دیجئے جلدی جلدی پہلی گین پیرو پراتی بھی اووہ دفکٹ سے اور نیوبر کی شروعات کی پہلی گین کو فلک کر دیا سکوئر لیک باؤنڈری کی طرف ایک رن دوڑیں گے دوسری کا کال کی آئے جب تک اس گین کو سکوئر لیک باؤنڈری کا فلڈہ فیل کر کے تھرو کر پاتا دونوں بلے باز انہیں دوسرا رن بھی پورا کر لیا ہے جوشوا لٹل آگئے ہیں نیوبر کی شروعات پہ پہلی گین پہ دو رنس بٹورے بلے باز منڈانڈی نے آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے دوستو چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کر دیجئے ویڈیو کو سترہ گیندوں میں سولہ رنوں کی آوش شکتہ ہے وہ جوشوا لٹل اور سکندر رضا کے بیچ دوستو وہ فائٹ ہوئی تھی اوہوہوہو تیز گیند تھی بیٹ کیا بلے کے انسائیڈ ایچ کو چھوڑ کا گیند سیدھا لیکسٹرم کے ڈنڈوں کو ٹکرا گئی ہے اور زمبامبے کے مڈانڈی جو کی بڑا چھا پردرشن کر رہے تھے وہ بولڈ آؤٹ ہو کر واپس پاویلین جا رہے ہیں لیکسٹرم کی لائن پر ڈالی بھی یہ گیند تھی سامنے کی طرف اس شرٹ کو کھیلنے کی کوشش لیکن گیند اور بلے کے بیچ وہاں کوئی سمپرک نہیں ہوا اور گیند جا کر سیدھا لیکسٹرم کے ڈنڈوں کو ٹکرا گئی اور گیند جا کر دوستو سٹمز پر ٹکرانے کے وجہ سے یہ اس مقابلے میں زمبامبے نے 132 رنوں کے پر اس ماچ میں یہ چھٹا وکٹ گوا دیا ہے اس اوبر کی دوسری گیند کے اوپار یہ بڑا جھٹکا اور اس بڑے جھٹکے کے ساتھ ہی زمبامبے 132 رنس 132 پر 6 وکٹ ابھی بھی اس اوبر میں چار اور گیندیں موجود ہیں تب تک آپ لوگ سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو دوستو جیادہ سے جیادہ سنکھیا میں آپ لوگ دبائیے کیونکہ یہ اگلی گین لے کر آنے کے لیے جوشوا لیٹل کی گیند بازی پر تیار نظر آ رہے ہیں بلے باز بلے باز دائیں ہاتھ کے لوگ جونگوے جو کی آج گیند بازی نہیں کیے ہیں لیکن اب دوستو ان کو بلے بازی کے اندر کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا اب دیکھنا کافی دلچسپ ہو چکا ہے اس میچ میں کس طریقے کا یہ پردرشن جو ہیں وہ کریں گے اس میچ میں جو جوشوا لیٹل آ رہے ہیں اس اوبر کی اگلی گیند کو لے کر آنے کے لیے باتنگ کریس کے اوپا کھلاڑی جہاں وہ تیار نظر آ رہے ہیں دائیں ہاتھ کے لوک جونگوے جونگوے کے لیے اس اوبر کی تیسری گیند آتی ہوئی لیکسٹم کی لائن پر ڈالی ہوئی گیند تھی اور اس گیند کو بلے باز نے یور کرلین کی گیند کو سامنے کی طرف کیول اور کیول بلے کو لگا دیا گیند بلے پر ٹکرا کے میڈ آف کے پاس پہنچ گئی رن لینے کا کوئی موقع نہیں اس اوبر کی تیسری گیند پر یہ ڈاٹ بول آ گیا ہے اس ڈاٹ بول کے ساتھ سکور 132 رن 6 وکٹوک نقصان کے بعد آپ لوگ بھی دوستو سبسکرائب کیجئے چینل کو لائک کیجئے ویڈیو کو اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آپ لوگ بھی دبائیے فٹا فٹ کیجئے کیونکہ جتنا زیادہ انتظار کریں گے دوستو اتنا ہی جادہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا اگلی گین لے کر آ رہے ہیں یہ گین باز بیٹنگ کریس کے اوپا یہ کھلاڑی تیار نظر آتے ہوئے بائیں ہاتھ سے فل ارلین ڈیلیوری میڈل ایک سٹم کی لائن پر ڈالیوی گین تھی اچھی گین تھی اور سیدھا شارٹ لگا دیا بلے باز نے گین بلے کے بیچ و بیچ ٹکرا کے میڈون کے پاس پہنچ گئی اوپر کی فلال چوتھی گین پر سنگل لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس سنگل کے ساتھ ہی سٹرائک اند دونوں بلے باز جو نے ہم دیکھ پا رہے ہیں دوستو جو ہے وہ روٹیٹ کر لی ہے اگلی گین آ رہے ہیں لے کر بیٹنگ کریس کے پر جو ہیں دوستو وہ بلے باز تیار نظر آ رہے ہیں اس اوپر کی اگلی گین کا سامنا کرنے کے لیے بائی ہاتھ سے اوور دو وکٹ سے گین باز لے کر آتے ہوئے اس وبر کی اگلی گین کو بیٹنگ کریس کے پر ہم دیکھ پا رہے ہیں بلے باز اس وبر کی سیکنڈ لاسٹ بال کے اوپر تیار نظر آ رہے ہیں سکندر رزا چھوٹ گین تھی پیرو پر فلک کیا آن سائیڈ میں گین بلے پر ٹکرائی میڈون کی دششہ میں پہنچی جب تک اس گین کو میڈون کا فیلڈر سترہ اوور اور پانچ گیندوں کے بعد اٹھاروے اوور کی دوستو یہ آنکھری گین سامنے بیٹنگ کریس کے پردائیں ہاتھ کے لوگ جانگوے تیار نظر آ رہے ہیں جنہوں نے دو گیندوں میں ایک رن اب تک اس ماچ میں بنایا ہے تو ایک رن اب تک بنایا ہے لوگ جانگوے نے اور سیکنڈ درزدہ پینسٹ رنس بنا کے ایک تالیس گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد اس کھیل کے اندر فیلحال انہوں نے اب تک بنانے میں کامیابی یہاں حاصل کر لی ہے جوشوہ لیٹل کی آفسٹم کے باہر یہ فلر لینڈ ڈیلیوری رن آؤٹ نہیں ہوں گے ڈائریکٹ ہٹ مار نہیں تھی دوستو میڈ آف سے لیکن ڈائریکٹ ہٹ وہاں مارنے میں اسفل رہے اور ان دونوں ہی بلے بازوں نے دوڑتے ہوئے تیز گتی سے یہ ایک رن پورا کر لیا ہے ایک رن کے ساتھ زمبامبے ایک سو پینٹیس چھے وکٹوکن نقصان کے بعد اٹھارہ اوورو کا کھیل اس ماچ میں ہو گیا ہے سمافت اٹھارہ کے بعد زمبامبے ایک سو پینٹیس پہ چھے اور یہ اوور کی سمافتی ہو گئی ہے اس اوور کی سمافتی کے بعد سکور ایک سو پینٹیس پہ چھے وکٹس جوشوہ لیٹل کا چوتھا اوور سمافت بارہ گیندوں میں تیرہ رنوں کی اور آوش شکتہ یہ ماچ جیتنے کے لئے چاہیے تب تک دوستو آپ لوگ سبسکرائب کیجئے گا چینل کو لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو اور نوٹیفکیشن کے بڈن کو دوستو جادہ سے جادہ سنکھیا میں آپ لوگ سبسکرائب لائک اور شیئر کرتے رہیے گا کیونکہ اٹھارہ اوورس کی کھیل کی سمافتی ہو گئی ہے اٹھارہ اوورس کی کھیل کی سمافتی کے بعد اب اگلا اوورس شروع کرنے کے لئے دوستو جوشوا لٹل نے اپنے چار اوورس کے سپل کو اب سمافت کر دیا ہے جوشوا لٹل کے چار اوورس کے سپل کی جو ہے وہ اب ہم دیکھ پا رہے ہیں دوستو سمافتی جو وہ آلریڈی ہو گئی ہے تو جوشوا لٹل کے اس اوورس کی سمافتی کے بعد اب ہم دیکھ پا رہے ہیں فیلحال جو ہیں وہ نظر آتا وہ دوستو سکور ایک سو پینتیس رنز اور ایک سو پینتیس رنوں کے پر چھے وکٹے گئی ہوئی ہیں اگلی گین لے کر آ رہے ہیں یہ گین باز بات انکریز کے اوپر بلے باز تیار ہو 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 شارڈ بال مارک ڈیئر کی باؤنسر گین بلے کے اوپری کنارے پر لگنے کے بعد گین وکٹ کیپر کے دستانر میں وکٹ کیپر نے کوئی گلتی نہیں کی ہے اور ایک بہتی سرل سا کیچ پکڑ لیا ہے وکٹ کے پیچھے زمباوے ایک سو پینتیس پہ گواتا وائیے اپنا ساتھوہ وکٹ کل مارنے کی کوشش اس نیوور کی پہلی گین پر اور بلے کے اوپری حصے پہ گین لگنے کے بعد وکٹ کیپر کے دستانر میں پہنچ گئی یہ مارچ بہت زیادہ رومانچک چھنوں پہ دوستو پہنچ گیا ہے اور اتنا زیادہ رومانچک ہو چلا ہے یہ مقابلہ یہاں سے کہ دوستو اب یہ کہہ پانا بڑا ہی مشکل ہے کہ آخر کار یہ میچ میں کونسی ٹیم جو ہے وہ اب جیتنے جا رہی ہے اگلی گین آ رہے ہیں لے کر بیٹنگ خریس کے اوپر یہ کھلاڑی تیار دیکھتے ہیں دوستو اس سوور کی اگلی گین پہ کہاں کھیلنے والے ہیں اس شوٹ کو بیٹنگ پہ موجود آ گئے ہیں گوانڈو جی ہاں دوستو گوانڈو بیٹنگ کے اوپر آ چکے ہیں جنہیں آج گیندبادی کے ساتھ خوب جوہر بکھی رہے ہیں بہت سارے رنز دیکھیں تو گوانڈو میڈل سٹم کا گارڈ لے رہے ہیں اور دیکھتے ہیں دوستو گوانڈو جو ہیں وہ کس طریقی کا پردرشن کرتے ہیں اس ماچ میں گوانڈو آج ایک اچھا پردرشن دوستو کرنے کی ضرور امید کر رہے ہوں گے کیا گوانڈو دوستو اس ماچ میں کچھ کمال کر پائیں گے آئیے دیکھتے ہیں نائے اوبر کی شروعات دائیں ہاتھ سے اوپر دو وگٹ سے یہ پہلی گیند آتی بھی لیکسٹم کی لائن پر ڈالی بھی گین تھی میڈل ایکسٹم کی لائن کی گیند کو سیدھا میڈان کی طرف کھیلا ایک رن لینے کی کوشش ڈائریکٹ ہٹ مارنے کی آوش رکھتا تھی لیکن ڈائریکٹ ہٹ مار نہیں پائے اور سکندر رزا کو سٹرائک انہوں نے دے دی ہے تو گوانڈو کو جو کاریہ کے لیے یہاں پر لائے گیا تھا وہ کاریہ انہوں نے پہلی ہی گیند پر کر دیا ہے اور ایک رن ہیں دائیں ہاتھ کے مارک اڈیہ اس اوور کی تیسری گین باتنگ کریس کے پر دوستو سکندر رزا جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں اس اوور کی اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے سکندر رزا پینسٹرنز بنا کے ایک تالیس گیندوں کا سامنا کیا ہے سکندر رزا نے مارک اڈیہر کی اس اوور کی اگلی گیند باتنگ کریس کے پر دائیں ہاتھ کے سکندر رزا تیار پولر لینڈ ڈیلیوری لیکسٹم کی لائن پر بہت زیادہ بہاریے گیند اتنی زیادہ بہاریے گیند کہ امپائر نے یہ وائیڈ بال کا اشارہ قرار دیا ایک سو سنتیس پہ ساتھ ہے زمبان بے اٹھارہ اوورس اور دو گیندوں کے کھیل کی سمہفتی پر مارک اڈیہر نے تین دس ملو دو گیندوں میں چونتیس رنس دیے ہیں اب تک ایک سفل تا اب تک مارک اڈیہر کو اس میچ میں ملی ہے جہاں یہ اگلی گیند لے کے چل رہے ہیں سکندر رزا کو مارک اڈیہر ریسوور کی تیسری گیند دھیمی گتی کی گیند انسائیڈ آؤٹ شاٹ مارنے کی کوشش اور ایک سٹرا کوا کے اوپر ایک ماتر فلڈم موجود تھے اور وہ بھی پول سٹرلنگ کو یہ کسان سا کیچ دے دیا ہے سکندر رزا بیالیز گیندوں میں پیسٹ رنوں کی پاری کھیل کر اپنی وکیٹ گوا کر واپس پویلین جا رہے ہیں دھیمی گتی کی یہ گیند تھی آف سٹم پر انسائیڈ آؤٹ شاٹ مارنے کی کوشش اس گیند کے اوپر بلے باز سکندر رزا کی طرف سے سکندر رزا گیند کو کنیکٹ نہیں کر پائے جس طریقے سے چاہتے تھے اور گیند سیدھا ایک سٹرک آوا کے فیلڈر کے ہاتھوں میں دے دیا ہے اور زمبامبے نے 137 رنوں کے اوپر یہ آٹھوی وکیٹ گوا دیئے بہت بڑی وکیٹ سکندر رزا ناکھوش نظر آ رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ریچرڈ انگوارا کو سمجھاتے ہوئے اسے میں سکندر رزا بتا رہے ہیں کیا وانڈو بلے بازی کر رہے ہیں تو وانڈو اور ان کے ساتھ دوستو ریچرڈ انگوارا یہ ہیں دونوں کریس پہ نو گیندوں میں 11 رنوں کی آوش شکتہ آپ لوگ سبسکرائب کیجئے چینل کو لائک کیجئے ابھی میچ سمافت نہیں ہوا ہے جب تک میچ کی دوستو آخری گیند نہ ڈال دی جائے تب تک یہ میچ ختم نہیں ہوا ہے ابھی اس گیند کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ دوستو اگلی تین گیندوں میں کم سے کم ایک چوکہ ریچرڈ انگوارا مارنے والے ہیں فیلڈنگ کی سجاوٹ ایک بار آپ لوگوں کو بتا دیں ایک میڈ آن ایک میڈ آف ایک شورٹ کور ایک ایک سٹرا کور ایک کور کے پاس ایک پوائنٹ کے پاس ایک سکوئر لگ کے پاس فائن لگ سکوئر لگ باؤنٹری پہ موجود ہیں اور یہ اگلی گیند مارک اڈیئر دوڑنے کے لیے آ رہے تھے لیکن بلے باز تیار نہیں تھے اسی وجہ سے گیند باز مارک اڈیئر نے یہ گیند ڈالی ہی نہیں مارک اڈیئر نے دھیمی گتی کی گیند کے اوپر بہت زیادہ آف سٹم کے باہر گیند فیکی تھی وہ شورٹ مارنے کی کوشش انسائیڈ آؤٹ شورٹ اور سیدھا کیچ کو دے دیا تھا فیلحال پچھلے اسی اوپر کی تیسری گیند کے اوپر بلے باز سکندر رضان دھیمی گتی کی گیند آف کٹر کی طرح لک سویپ کرنے کی کوشش ریچرڈ انگوارا کی طرف سے لیکن گیند اور بلے کے بیچ کوئی سمپرگ نہیں گیند وکیٹ کیپر کے دستانے میں پہنچی اور آپ لوگوں کو یاد دلا دیں مارک اڈیئر آئرلینڈ کے کھلاڑی بن گئے ہیں 72 میچز میں سوف وکیٹ پورے کرنے والے دوسرے سب سے تیس ٹی ٹونٹی انٹرناشنل میں سوف وکیٹ پورے کرنے والے گیند باز پہلے نمبر پہ راشد خان 53 میچز میں لسیت ملنگا 76 میچز میں نمبر 3 پہ اور نمبر 4 پہ اس سے سوڑی ہیں اس گیند پہ چوکا یا چھکا آنا بہت زیادہ آوش رکتا زمبانبے کے لیے دوڑنا شروع کیا مارک اڈیئر نے اوور دو وکیٹ سے شارٹ بال تھی اس گیند کے پر سامنے مارا ہے لیکن میڈ آف کے پاس فیلڈر موجود ہے اور میڈ آف کا فیلڈر آگے کی طرف آکے جب تک فیلڈ کرتا تھرو کرتا دونوں بلے بازوں نے ایک رن پورا کر لیا زمبانبے 138 پہ 8 یاد ہوگا آپ لوگوں کو گوانڈو ہی وہ گیند باز تھے جو آنکھری اوور میں 20 یا 25 رن سپٹوائے تھے اور اب گوانڈو کو دوستو اسی طریقے سے دونائی کرنی ہوگی ان کو آنکھری اوور کے اندر جو بھی آئے گا گیند بازی کرنے کے لیے آنکھری اوور لے کے اس اوور کی آنکھری گیند لے کے چلنے کے لیے تیار دائیں ہاتھ کے مارک اڈیار اوور دو وکیٹ سے یہ پیرو پراتی بھی گیند گوانڈو کے لیے گوانڈو نے اس گیند کو فلک کر دیا دیپ مر وکیٹ باؤنڈری کے دراف اور گوانڈو نے سنگل پورا کر لیا ہے اس سنگل کے ساتھ سٹرائک اندو نو بھلے بازی نے روٹیٹ کر لیا اور گانڈو نے سٹرائک اپنے پاس دوستو جو وہ اپس رکھ لی ہے تو اچھا پرادرشن دوستو گوانڈو کی طرف سے ایک سنگل لے کے سٹرائک اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں چھے گیندوں میں نو رنوں کی آوشک تھا آنکھری اوور کون ڈالے گا دوستو اس میں آئرلین کے لیے یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہو جائے گا مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو کہیں یہ سوپر اوور میں ہم اس میچ کے اندر نہ بڑھ جائیں ایک سو تالیس پہ آٹھ ہے زمباب وے انیس اووروں کے کھیل کی سمافتی پر چھے گیندے نو رنوں کی آوشکتہ زمبابے کو چاہیے بیٹنگ پہ موجود ہیں ٹریوہ ویسلی گوانڈو دوسری طرف آپ لوگوں کو موجود ہیں ریچرڈ اینگوارا آخری اوور شروع ہوتا وا اور بیری مکار تھی دوستو آ رہے ہیں اس نویور کی شروعات کے اوپار دھیمی گتی کی گین پول مارنے کی کوشش لیکن سمپرک نہیں وا گیند اوبلے کے بیچ گین سیدھا ویکیٹ کیپر کے دستانوں میں نام بڑے گوانڈو کے درچن چھوٹے دوستو اسے میں گوانڈو کے جس طریقے کی خراب گیند بازی کی تھی اتنی ہی خراب یہ بلہ بھاج رہے ہیں آنکھوں کو کھول کر بلہ بھاجیں گے تو سائے چوکے چھکے لگ سکتے ہیں لیکن گوانڈو صاحب کو آنکھ کھول کر یہاں پہ کھیلنا پڑے گا آنکھوں کو بند کر کے دوستو بلہ بھاجیں گے تو ایک آج شوٹ لگ سکتا ہے ہر گین نہیں لگے گی اگلی گین باری مکارتی کی سامنے دائے ہاتھ کے دوسرا رن پورا کرنے کی کوشش اور یہ دوسرا رن بھی پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس آور کی دوسری گین کے اوپر چار گیندوں میں سات رنوں کی آوشکتہ گوانڈو کھیل رہے ہیں چار گیندوں پہ چار رنز بنا کے چار گیندے موجود ہیں سات رنوں کی آوشکتہ زمبامبے کو اور دیکھتے ہیں دوستو گوانڈو کی بات کرتے ہیں تو سوٹ اس سامنے چار گیندوں کے اوپر چار رنز بنا کے کھیل رہے ہیں تو گوانڈو کی لیے اس طور پر کی تیسری گیند باری مکارتھی کی طرف سے اوپر دو وگٹ سے گوانڈو تیار شارٹ بول پول مارا مر وگٹ باؤنڈری پہ فیلڈا موجود ملے گا سنگل دوسرا رن بھاگنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بھاگ پائیں گے کیونکہ بہت اچھا تھرو دوستو ڈیپ سے آیا ملے گا ماتر اور ماتر ایک اور سنگل تین گیندیں رہ گئی ہیں باقی تین گیندوں میں چاہیے ایک چھکا چاہے وہ آپ کو ریچرڈ انگوارا مارے چاہے وہ ویسلی گانڈو مارے دوستو دیکھتے ہیں آخری کے تین گیندوں کے اوپر بلے باز جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں ہاتھ کے بلے باز ریچرڈ انگوارا یہ ان کی گیند اگر پالے میں آ جائے اور گیند اگر کنیکٹ ہو جائے تو دوستو گیند ادھر ادھر نہیں گرے گی ہم نے دیکھا ہے ریچرڈ انگوارا کو دوستو پچھلے ہی سال یا اسی سال کی شروعات میں بڑا زبردست پردرشن کرتے ہیں دوستو بلہ بھانجتے ہیں تو گیند باؤنڈری کے باہر ہی جاکا گرتی ہے چلی دیکھتے ہیں دائیں ہاتھ سے راؤنڈ و اگٹ سے آ رہے ہیں باریو مکارتی پٹنگ کریز کے اوپا گوانڈو تیار شوٹ آف لے فائن لگ باؤنڈری کا اور ڈیپ سکویلے کے تھوڑی سی بگل میں گیند نکال دیا ہے اور گیند سکویلے سیمہ رکھا کے باہر ریچرڈ انگوارا کے بلے سے آتا وہ یہ پہلا چوکا اور یہ نیرنائی چوکا دوستو اس مچ کے اندر اب آنکھنی کی دو گیند دو گیند میں دو رنوں کی آپ لوگ سبسکرائب کیجئے اور دوسری طرف گوانڈو جس طریقے سے بلے بازی کر رہے تھے گوانڈو کو دوستو سیکھنا چاہیے اس میں ریچرڈ انگوارا سے کہ کس طریقے سے شوٹ مارا جاتا ہے گوانڈو پانچ گیندوں میں پانچ رنس بنایا کے کھیل رہے ہیں ریچرڈ انگوارا تین گیندوں میں پانچ بنا چکے ہیں تو گوانڈو کو اگلے ماچ میں مجھے لگتا ہے کہ آرام دیا جائے گا لیکن آج دوستو گوانڈو بس سنگل اور ڈبل پورا کر لیں فیلڈنگ میں بدلاؤ کیا جاتا ہوا ایک بیک ورڈ پوائنٹ پر فیلڈر لگایا جا رہا ہے ایک میڈ آف کے پاس فیلڈر تیز گج کے گھیرے میں ایک ایک ایکشٹرا کوا کے پاس فیلڈر لگایا جاتا ہوا ایک میڈ آن پر فیلڈر لگایا جاتا ہوا ایک شوٹ میڈ وگٹ کے پاس فیلڈر لگایا جا رہا ہے اور اب یہ سوبر کی پانچویں گیند آتی بھی سبسکرائب کیجے چینل کو لائک کیجے اس ویڈیو کو کیونکہ اگر آپ میں سے ایک اور مطر ہمارے اس ویڈیو کو دوستو لائک کر دیں گے تو ہم ہجار لائک پہ پہنچ جائیں گے 999 دوستو نے اس ویڈیو کو اب لائک کر دیا ہے ڈیپ میڈ وگٹ باؤنڈری سکوئر لیک باؤنڈری پہ فیلڈر موجود لانگ آن پہ فیلڈر موجود یہ تین فیلڈر لیک سائیڈ میں اور یہ داریا مکارتی دورنا شروع کر رہے ہیں اوہوے دو وگٹ سے شوٹ بال تھی سلاش کیا گیند بلے کے ٹاپ ایج پہ لگی اور ایک ساندار کیچ شوٹ تھرڈ من کے اوپر کیا پکڑ لیا گیا ہے لگ تو رہا ہے کہ دوستو شوٹ تھرڈ من کے اوپر یہ کیچ پکڑ لیا گیا ہے مارک اڈیئر کے دوارا لیکن اس کیچ پکڑنے میں مارک اڈیئر جو ہیں دوستو وہ چوٹیل ہو گئے ہیں سلاش کیا تھا ریچرڈ انگوارا نے گیند بلے پر ٹکڑانے کے بعد شوٹ تھرڈ من کے اوپر کھڑے فیلڈر نے ایک بہترین کیچ پکڑا اپنی بائیں طرف جا کے اور ایک ساندار کیچ پکڑنے کے ساتھ ہی زمبامبے نے اب اپنی نووی وکیٹ بھی گوا دی ہے لیکن کیا کیچ تھا بھائی صاحب ہیلی کپٹر شوٹ چلایا تھا اس بار بلے باز نے اور بہت سندر کیچ لا جواب کیچ وہاں مارک اڈیئر کے دوارا اور زمبامبے ایک سو چھالیس پرنو انیس دس ملو پانچ گیندوں کی سمافتی پہ آخری بلے باز آگئے ہیں اب زمبامبے کی طرف سے باتنگ کے اندر اور یہ ہے بلیسنگ مزربانی کیا بلیسنگ مزربانی دوستو ٹیم کو اپنی بلیسنگ دینے میں کامیاب ہو پائیں گے تب تک آپ لوگ ویڈیو لائک کیجئے چینل کو کیجئے سبسکرائب کیونکہ دوستو 999 دوستو نے ابھی اس ویڈیو کو لائک کر رکھا ہے تو جلد سے جلد آپ میں سے ایک اور مطر فٹا فٹا اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ ہم ہزار لائک پہ پہنچ جائیں لائک کرنے کے بعد سبسکرائب کرنے کے بعد اپنا اپنا نام کومنٹ باکس میں لگ دیجئے گا لائک کرنے والے دوستو میں پرشان جی نے کیا ہے پرثم جی نے کیا ہے ریا جی نے کر دیا ہے تمیل کرک جی نے کر دیا ہے سبیر جی نے کر دیا ہے ریا ختم جی نے کر دیا ہے بہت بہت سواگت ہے بہت بہت دھنیواد آپ سبھی دوستو کا چلیئے دوستو کہیں ہم سوپر اوور کی طرف اس ماچ کے اندر نہ چلے جائیں کیونکہ سوپر اوور ہونا تیہ نظر آ رہا ہے اگر ایک رن لے لیا تو چلیئے آخری گین مارک اڈیار گراؤنڈ کے باہر جا رہے ہیں یہ ساندار کیچ پکڑنے کے بعد کیونکہ وہ جب نیچے گیرے تھے دوستو تو ان کے کمر پہ جو ہے وہ درد آ گیا تھا یعنی کہ ان کا پورا بھار جو تھا وہ کمر کے اوپر فلال گیرے اور اسی وجہ سے ان کو چوٹ لگ گئی ہے مان سپیسیو میں ان کے کھچاب آ گیا ہے اور دائیں ہاتھ کے بلیسنگ مزربانی بیٹنگ کریس کے اوپر دوستو تیار اور یہ اوور دو وکٹ سے اگلی گیند لے کر آنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں کپتان پول سٹرلنگ بات چیت کر رہے ہیں باری مکارتھی کے ساتھ میچ کی آخری گیند ایک رن کی آوش شکتہ بیٹنگ میں بلیسنگ مزربانی تیار ہیں اور اس اوور کی آنکھری گیند کا سامنا کرنے کے لیے بلیسنگ مزربانی تیار نظر آ رہے ہیں آپ لوگ سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو چینل کو لائک ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ جب بھی ہم آپ کے ساتھ لائیو آئیں آگے سے دوستو تب آپ لوگوں کو ہر میچ کا نوٹیفیکیشن ملے گا آنکھری گیند باری مکارتھی کیا آتی بھی ایک پوائنٹ ایک شارٹ تھرڈ من ایک شارٹ فائن لگ ایک بیک وڈ پوائنٹ ایک کور ایک سویپا کور اور ایک میڈ آف ایک شارٹ مرفکٹ لونگ گون پہ فیلڈا موجود دیپ سکویل ایک پہ فیلڈا موجود سنگل بچانے کی کوشش بلیسنگ مزربانی کیلئے اس میچ کے دوستو آنکھری گیند آتی بھی اگر سنگل بھاگیں گے تو یہ سوپر اوور میں چلا جائے گا مقابلہ اگر یہاں ڈبل بھاگتے ہیں تو یہ میچ زمبانبے جیت جائے گی اگر کوئی رن نہیں آیتا ہے تو آئرلین جیت جائے گی اس مقابلے کو اٹھاکا مارنے کی کوشش انسائیڈ ایج کین فائن لگ باؤنڈری کی طرف جا رہی ہے وکیٹ کیپر سے یہ میس فیلڈنگ ہو گئی بائی کے روپ میں دو رنس پورے کر لیا ہیں زمبانبے نے اور اسی کے ساتھ زمبانبے کی ٹیم نے اس مقابلے کو ایک ماتر وکیٹ سے جو ہے دوستو وہ جیت لیا ہے تاندار جیت زمبانبے کے نام اور بہت ہی خراب وکیٹ کیپنگ دوستو اس آنکھری گیند کے اوپا وکیٹ کیپر لارکن ٹکر نے کر لی اور لارکن ٹکر کی اس آنکھری گیند کے اوپا میس فیلڈنگ کے وجہ سے زمبانبے نے اس مقابلے کے اندر بازی مار لیا ہے محض اور محض ایک وکیٹ سے بہت ہی سمالسٹ آف مارجن سے یہ مارجن جواب سٹرو کسی کے پاس کوئی موقع نہیں اس گیند کو روک پانے کا باری مکار تھی اپنے تیسرے اوبر کی شروعات کرنے آئے دھیمی گتی کی گیند ڈالی تھی اور اس دھیمی گتی کی گیند کے اوپا بلے باز نیچے کی طرح بیٹھ گئے اور سکوپ کر دیا فائن لیک باؤنڈری کے اوپر درشک دیرگاہوں میں آدھے درجن رن بلے باز کو اس گیند کے اوپا مل گئے کمال کا یہ سٹروپ اس چھکے کے ساتھی پریشر دوستو اب آئرلینڈ پر آ چکا ہے واپس کیوں کیونکہ اب آئرلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ کیول 32 رنس ڈیفنڈ کرنے ہیں 23 گیندوں کے اوپا مکارتھی کی دوسری گیند دائے ہاتھ کے بلے باز سکندر رضا کے لیے کمال کی بلے بازی اس مانچ میں سکندر کے لیے اگلی گین لیکس ٹم پر تھی سامنے کے طرف سیدھا کھیلا گیند باز نے اپنی بائیں طرف چھلانگ مار کے اس گیند کو فیلڈ کر لیا اور ان دونوں بلے بازوں کو رن لینے کا کوئی موقع اس دوسری گیند کے اوپا نہیں دیں گے بیری مکارتھی پہلی گیند پر فائن لیک باؤنڈری کے اوپا چھکا مارا تھا دوسری گیند کے اوپا کوئی رن نہیں آیا کیونکہ گیند باز نے اپنے فالو تھروں میں فیلڈ کیا تھا دو چھکے دوسر سکندر رضا نے اس مانچ میں مارے ہیں جس میں پانچ چوکے بھی دوسر سکندر رضا کے نام جو ہیں اس مقابلے کے اندر شامل نظر آ رہے ہیں اگلی گیند باری مکارتھی کی طرف سے دائیں ہاں کے بلے باز سکندر رضا تیار نظر آ رہے ہیں ایک سٹھ رنس بنا کے انتالیس گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد باری مکارتھی کی یہ اگلی گیند شارٹ فائن لیک شارٹ تھرڈ مین آف سٹم پر ڈالی بھی ایک لیند ڈیلیوری انسائیڈ آؤٹ شارٹ گیند بہت اونچی گئی ہے وہاں فیلڈر گیند کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک رن پورا کر لیں گے سکندر رضا نے پورا کر لیا ہے ان تین رنوں کے ساتھ زمبامبے ایک سو نیس رنس پانچ وکٹوک نقصان کے بعد اس لیند گیند کے اوپر انسائیڈ آؤٹ شارٹ مارنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن گیند کو ٹائم نہیں کر پائے تا بلے باز اتنے بہترین طریقے سے اور تین رنس بھاگنے میں کامیابی حاصل کر لی تیسرے رن کے اوپر ہچکی چار اہتے ہیں مڈانڈی لیکن سکندر رضا نے دوستو ساندھار رننگ بیٹوین دو وگٹ دکھا کہ تیسرا رن بھی پورا کر کے زمبامبے کو ایک سو نیس پہ پہنچا دیا اب کیول ریکوائیڈ ریٹ دوستو ساڑھے آٹھ کا ہو چکا ہے ساڑھے دس سے اب گھٹ کر ساڑھے آٹھ کا ہو چکا ہے مڈانڈی تیار ہیں بیٹنگ میں چھے گیندے میں سات رنس بنا کے دونوں کی بیچ بارہ گیندے میں 22 رنوں کی بھاگے داری ہو گئی ہے ریکوائیڈ ریٹ آٹھ دس ملوں دو ناؤ کرن رن ریٹ سات دس ملوں دو ایک کا چلتا ہوا اسے میں زمبامبے کے لیے دائیں ہاتھ سے اوہ دو وگٹ سے دوڑنا شروع کر رہے ہیں اور مڈانڈی کے لیے شوٹ بال پول مار دیا گیند سکویل ایک باؤنڈری کے طرح فلڈر وہاں انتظار کر رہے ہیں اور وہ کیول انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے کیونکہ گیند سکویل ایک سیما رکھا کے باہر درشک دیرگاہوں میں ایک اور چھکا مڈانڈی کے بلے سے پیاری مکارٹی کیے شوٹ آف لین ڈیلیوری تھی کمر کی اوچائی بھر انتظار کیا بلے باز مڈانڈی نے اور مڈانڈی نے اس گین کو اس گین کو فلال سواد چھکایا سکویل ایک باؤنڈری کے اوپر درشک دیرگاہوں میں کھیل کر یہ چھے رنس کے ساتھ ہی زمبام بے ایک سو پچیس رنوں کے پہ پہنچی پانچ وکٹوک نقصان کے بعد تب تک آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے چینل کو ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو اگر آپ لوگ نے سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے تو مڈانڈی تیار نظر آ رہے ہیں درشکوں میں خوشی کی لہر دور اٹھی ایک اور شوٹ بال دوبارہ سے پل کر دیا کوئی موقع نہیں کسی فیلڈر کے پاس اس گین کو پکڑ پانے کا سکویل اگر مرفگٹ باؤنڈری کے بیچ بہت لمبا گیاب موجود تھا اور اس شوٹ آف لینڈ ڈیلیوری کے اوپر مڈانڈی نے پل کر کے ڈیپ مرفگٹ باؤنڈری کے باہر چوکہ کھیل دیا ہے پہلے چھکا اور اب چوکہ پریشر کس پہ ہے اب گین بازوں پہ ہے کیوں کیونکہ دوستو اب یہاں سے انیس گیندوں میں انیس رنوں کی آوشکتہ ہے یعنی کی جو ریکوائیڈ ریٹ ہے وہ اب دوستو برابری کیا ہو چکا ہے ریکوائیڈ ریٹ اب چھے رنس پرتی اوور کے حساب سے کیول اور کیول اس میچ میں چاہیے کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ اپنے اگریشن کو دوستو اپنے پاس رکھیں کیونکہ جس طریقے سے آج اس میچ میں بلے بازی کی ہے دوستو یہ دکھا رہے ہیں کہ اگر وہ گلتیاں نہیں ہوئی ہوتی آئرلینڈ کی ٹیم کی طرف سے شارٹ بال دوبارہ سے پل کر دیا لیکن وہاں فلڈ اپ موجود ہیں یہاں جب تک اس گیند کو ڈیپ سے فلڈ اپ فیلڈ کرتا تھرو کرتا ان دونوں بلے بازی نے دوڑ کے ایک رن پورا کر لیا ایک رن کے ساتھ سٹرائک ان دونوں بلے بازی نے روٹیٹ کر لیا زمبان بے ایک سو تیس رنس پہ پانچ وکٹس ہو چکے ہیں ایک سو تیس رنس پہ پانچ وکٹس سترہ اوورو کے کھیل کی سمافتی کے بعد یعنی کہ اب یہاں سے دوستوں کی اول اٹھارہ گیندوں کا کھیل اور موجود نظر آ رہا ہے اٹھارہ گیندے یعنی کہ دوستوں قریب قریب آپ دیکھ سکتے ہیں سکندر رزا چونسٹھ رنس بنا کا کھیل رہے ہیں اٹھارہ گیندوں میں اٹھارہ رنوں کی آور شکتہ آسان نہیں ہوگا یہ میچ کے اندر دوستوں جیت درج کر پانا لیکن مشکل بھی نہیں ہونے والا ہے اب یہاں سے ایک آسان سے جیت جو ہے وہ مجھے اب نظر آ رہی ہے اس ٹیم کے لیے تب تک آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو لائک کر دیجئے گا اس ویڈیو کو اور دبا دیجئے گا دوستوں نوٹیفیکشن کے بٹن کو کیونکہ اگر آپ میں سے ایک اور مطر دوستوں ہمارے چینل کو کر دے گا سبسکرائب دو لاک ستتر ازار اور پان سو سبسکرائبرز پہ ہم پہن جائیں گے دو لاک ستتر ازار چار سو نینانبے دوستوں نے سبسکرائب کر دیا ہے تو جلدی سے آپ میں سے ایک اور مطر سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور لائک کرنے کے بعد دوستوں اپنا اپنا نام کومنٹ باکس میں لکھ لیجئے گا جو جو لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد اپنا نام کومنٹ باکس میں لکھ دیجئے جلدی جلدی پہلی گیند پیرو پراتی بھی اور نیوبر کی شروعات کی پہلی گیند کو فلک کر دیا سکوئر ایک باؤنڈری کی طرف ایک رن دوڑیں گے دوسری کا کال کیا ہے جب تک اس گیند کو سکوئر ایک باؤنڈری کا فلڈہ فیل کر کے تھوکر پاتا دونوں بلے باز نے دوسرا رن بھی پورا کر لیا ہے جوشوا لٹل آگئے ہیں نیوبر کی شروعات پہ پہلی گیند پہ دو رنز بٹورے بلے باز منڈانڈی نے آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے دوسروں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کر دیجئے ویڈیو کو سترہ گیندوں میں سولہ رنوں کی آوش رکھتا ہے وہ جوشوا لٹل اور سکندر رضا کے بیچ دوسروں وہ فائٹ ہوئی تھی تیز گیند تھی بیٹ کیا بلے کے انسائیڈ ایج کو چھوڑ کر گیند سیدھا لیکسٹرم کے ڈنڈوں کو ٹکرا گئی ہے اور زمبامبے کے مڈانڈی جو کی بڑا چھا پردرشن کر رہے تھے وہ بولڈ آؤٹ ہو کر واپس پویلین جا رہے ہیں لیکسٹرم کی لائن پر ڈالی بھی یہ گیند تھی سامنے کی طرف اس شاٹ کو کھیلنے کی کوشش لیکن گیند اور بلے کے بیچ وہاں کوئی سمپرک نہیں ہوا اور گیند جا کر سیدھا لیکسٹرم کے ڈنڈوں کو ٹکرا گئی اور گیند جا کر دوستو سٹمز پر ٹکرانے کے وجہ سے یہ اس مقابلے میں زمبامبے نے 132 رنوں کے پیس اس مقابلے میں یہ چھٹا وکٹ گوا دیا ہے اس اوبر کی دوسری گیند کے اوپار تو یہ بڑا جھٹکا اور اس بڑے جھٹکے کے ساتھ ہی زمبامبے 132 رنس 132 پہ 6 وکٹ ابھی بھی اس اوبر میں چار اور گیندیں موجود ہیں تب تک آپ لوگ سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور نوٹیفیکشن کے بٹن کو دوستو جیادہ سے جیادہ سنکھیا میں آپ لوگ دبائیے کیونکہ اگلی گین لے کر آنے کے لیے میبر لباز دائیں ہاتھ کے لگ جونگوے جو کی آج گین بازی نہیں کیے ہیں لیکن اب دوستو ان کو بلے بازی کے اندر کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا اب دیکھنا کافی دلچسپ ہو چکا ہے اس میچ میں کس طریقے کا یہ پردرشن جو ہیں وہ کریں گے اس میچ میں جوشوا لٹل آ رہے ہیں اس اوبر کی اگلی گیند کو لے کر آنے کے لیے بات انکریز کے اوپا کھلاڑی جو ہیں وہ تیار نظر آ رہے ہیں دائیں ہاتھ کے لگ جونگوے جونگوے کے لیے اس اوبر کی تیسری گیند آتی ہوئی لیکسٹم کی لائن پر ڈالی ہوئی گیند تھی اور اس گیند کو بلے باز نے یہ اور کر لے ان کی گیند کو سامنے کی طرف کیول اور کیول بلے کو لگا دیا گیند بلے پر ٹکرا کے میڈ آف کے پاس پہنچ گئی رن لینے کا کوئی موقع نہیں اس اوبر کی تیسری گیند پر یہ ڈاٹ بول آ گیا ہے اس ڈاٹ بول کے ساتھ سکور 132 رنز چھے وکٹوک نقصان کے بعد آپ لوگ بھی دوستو سبسکرائب کیجئے چینل کو لائک کیجئے ویڈیو کو اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آپ لوگ بھی دبائیے فٹا فٹ کیجئے کیونکہ جتنا زیادہ انتظار کریں گے دوستو اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا اگلی گیند لے کر آ رہے ہیں یہ گیند باز بیٹنگ ریس کے اوپا یہ خلاڑی تیار نظر آتے ہوئے بائیں ہاتھ سے فل ارلینڈ ڈیلیوری میڈل اکسٹرم کی لائن پر ڈالی ہوئی گین تھی اچھی گین تھی اور سیدھا شارٹ لگا دیا بلے باز نے گیند بلے کے بیچ اور بیچ تک رہا کے میڈان کے پاس پہنچ گئی اوپر کی فلال چوتھی گیند پر سنگل لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس سنگل کے ساتھ ہی سٹرائک ان دونوں بلے بازوں نے ہم دیکھ پا رہے ہیں دوستو جو ہے وہ روٹیٹ کر لی ہے اگلی گیند آ رہے ہیں لے کر بیٹنگ کریس کے پر جو ہیں دوستو وہ بلے باز تیار نظر آ رہے ہیں سوور کی اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے بائی ہاتھ سے اوور دو وکٹ سے گیند باز لے کر آتے ہوئے سوور کی اگلی گیند کو بیٹنگ کریس کے پر ہم دیکھ پا رہے ہیں بلے باز سوور کی سیکنڈ لاسٹ بول کے اوپر تیار نظر آ رہے ہیں سیکنڈر رزا شارٹ گیند تھی پیرو پر فلک کیا آن سائیڈ میں گیند بلے پر ٹکرائی میڈون کی دشاہ میں پہنچی جب تک اس گیند کو میڈون کا فیلڈر وہاں پیل کرتا تھرو کرتا ان دونوں بلے بازوں نے دوڑتے ہوئے ایک رن پورا کر لیا زمبامبے ایک سو چونتیس پہ چھے ہیں سترہ اوورس اور پانچ گیندوں کے بعد اٹھاروے اوورس کی دوستو یہ آخری گیند سامنے باتنگ کریس کے پردائیں ہاتھ کے لوگ جانگوے تیار نظر آ رہے ہیں جنہوں نے دو گیندوں میں ایک رن اب تک اس ماچ میں بنایا ہے تو ایک رن اب تک بنایا ہے لوگ جانگوے نے اور سیکنڈر رزا پینسٹ رنس بنا کے ایک تالیس گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد اس کھیل کے اندر فیلحال انہوں نے اب تک بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے جوشوہ لٹل کی آفسٹم کے باہر یہ فلرلین ڈیلیوری رن آؤٹ نہیں ہوں گے ڈائریکٹ ہٹ مار نہیں تھی دوستو میڈ آف سے لیکن ڈائریکٹ ہٹ وہاں مارنے میں اسفل رہے اور ان دونوں ہی بلے بازوں نے دوڑتے ہوئے تیز گتی سے یہ ایک رن پورا کر لیا ہے ایک رن کے ساتھ زمبامبے ایک سو پینٹیس چھے وکٹوک نقصان کے بعد اٹھارہ اوورو کا کھیل اس ماچ میں ہو گیا ہے سماپ اٹھارہ کے بعد زمبامبے ایک سو پینٹیس پی چھے اور یہ اوور کی سماپتی ہو گئی ہے اس اوور کی سماپتی کے بعد کور ایک سو پینٹیس پی چھے وکٹس جوش